محسن کیوں پھینی تیر سے گینیے دلو روکیانیے آج بدل گئے امہ ٹردے میں لگوا دیئے ہی جے ملے حسن دھڑے کو فردو بناوے محسن کیوں محسن کیوں ملو کرا امہ ٹردے میں لگوا دیئے ہی جے ملے حسن دھڑے کو فردو بناوے محسن کیوں لیل غریب لیل لدشان جوان مزدود امیرہ ان جناد دوست دیرائیں اے او مظلومے جیدہ جنادہ ترونجا میں دتیرات اے او مظلومے جیدیہ بینی سرد محسن کیوں آلا پیا آئی کریا پاگے لائے سبیران میں لو کروں آلا پیا آئی کریا پاگے لائے سبیران آسف پاگل ہے بزرگو دعا کریں آسف شیئر قوم پاگل نہیں کوئی ایک بھین دکھا جلی بھیران لائے سبیران میں لو کروں جب میں سب کے ہوں بزرگو دعا چھوڑے چھوڑے جواب میں گئی ست رکھے دے میں آلا پیا آئی کریا آلا پیا آئی کریا آلا پیا آئی کریا بہتی 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 explore حیران کھڑی رہی دیتھی تھو پہ دیلا جنہیں بزرگو بیٹھے ہو توڑی توجہ دے دو آدھا طالب میں لفظ بدل کیا دا بزرگو تسا فرمائے تساکی بلادے کنسوسی نمین دے ہو حق بنے دعا کرے توڑی دو آدھا طالب آدھا پیاں آئی کڑیاں پہ گے لاش بیران یہ میں سمجھنا آئی ہوئی میں سطر بدل کیا دا آدھا پیاں آئی زکری پہ گے لاش بیران تیجا جا مریم دی شہلا دی بہو دیر دھوڑی حیران کھڑی رہی دیتھی تھو پہ دیلا پھر آج لوگ یعنی آسامہ تیجا جا مریم دی تیجا جا مریم دی تیسا گھٹا ستو دین دا ہا دیا بی بی آل یہی پورو جو کوئی ڈسا دی ہائیوہ موسیقی موسیقی سب کیوں آخری بیران پھر آؤ دیلاش دی گئی قیدی بیا زخمی پیا پھر آ دیلاش دی آکر شفیر جوانو جوانو کوئی جواب مریم آیا مجبوری کیڑی بڑھ گی جوانو مزرگو ڈاوین دو پار پھر آکو تھے جاری دیل صبح پھر آ دیلاش دی آئیے کیڑی مجبوری موسیقی 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 اس ڈیوٹی کے صلاح میں مزید ترقی آتا فرمائے اور آپ کو اس مشنِ حسینی میں قیم و دیم رکھے جیسا کہ میں چاہتا تھا اسی اطلاع سے علم صاحب کے اس جلسے کو ہم باردہ حکام کر اطلاع کرتا ہوں انہوں نے پانچ بجے سے لے کر صبح چھ بجے تک لائٹ نہ جانے کی منظور دے کر مجھ بھی حکیل پر بہت بڑا احسان کیا انشاءاللہ پانچ بجے کے بعد لائٹ بلکل نہیں جائے گی اور صبح اختتام تک لائٹ حاضر ہے یہ انتظامات علام صاحب کے میرے ذبعے تھے میں نے ان کے جانے کے بعد بھی یہ فرائض انجام دے رہا ہوں پر جب تک زندگی ہے دوں گا چار سطریں علام صاحب کے لئے جو مجھ سے خصوصی طور پر کہاں کہتے ہیں کہ بھائی یہ چار سطریں پنجابی کی پڑھیں وہ سطریں پڑھیں اوہو مرد میدان بچ گتدائے شیرہ وانگ جس مردتا جی ہوئے اوہو مرد میدان بچ گتدائے شیرہ وانگ جس مردتا جی ہوئے اسلام تے کلے یمان پیچھے جان جائے نہ لباتے سی ہوئے جان جائے نہ لباتے سی ہوئے تے جیڑا پاگلا نوں پاگلا نوں منے بلی اُلا جیڑا پاگلا نوں منے بلی اُلا اوہو پاگل نہ ہوئے تے کی ہوئے ایلی وانگ نوں مردائے اوہ بندہ جیڑا بندہ حلال دا بھی ہوئے سلوات قدر اللہ محمد صلی اللہ اللہم کلے ولی کل حجت بن الحسن سلوات قدر اللہ علیہ آبادی فی عزیسات وفی قلس ارو ولیم وحافظ وفید وناصر ودلیل مرنہ حتی تسکنہو اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد نبیہ آسرہ اے کل جہاندہ نبیہ آسرہ محمد صلی اللہ محمد محمد صلی اللہ محمد نبیہ آسرہ محمد صلی اللہ محمد کھا تو لے جی سائے دے کیوں ہم سر بنے جنے قدموں دے رکھے حسین سر وہ سائے بے حیاء ہے ماہ حسین دین آئے سر آمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اعظم ملائکاتا ویسلون علا لبیه یا ایوہ الذین آبوا صلوا لیسل موتسلین اللہ محمد صلی اللہ محمد محمد و آل محمد و آجم فرج آل محمد باوالی بڑا سر بسم اللہ پر سے زکت اتجا کریں میں آل محمد صلی اللہ محمد علیدن آج آئے جی میرا آنٹھ ہرکت ہے شفیق میں اپنے ماتی کو دعا کریں آج کھولے دیکھا کبر سکینہ پر پور پڑا تھا جن نے کہا یقین جا سجد آیا ہوا لوگ تو روتے ہیں پانیگا میں حسین تشفیق یہ خوب لیکن یہ سجاد روے گا لیکن دعای ممنو پر آج اللہ فرح ہو جائے آج کیم آل محمد کا ظہور ہو جائے ان پر نیت ہو جائے نعرہ ہے جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولیہ کا لحجت بن الحسن صلواتوکہ علیہ وعلابائی فی عزیز ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل ونہار ولیہ وحفظہ وقائدہ ونصرہ ودلیلہ وعینا حتا تسکنہو ارزا کا طوان بتمتیعو فی حاتویلا یا رب محمد وعال محمد صلی اللہ محمد وعال محمد وجل فرجال محمد یا مولتی فکمت وغیسنی ادریکنی یا سہب زمان ندریکنی مددی اللہمہ صلی اللہ محمد وعال محمد وجل فرجال محمد نازمی ونبرتلائی کے آخری بندے تک موری کہلے وغیسنی ادریکنی سترون محمد یا روح بندے تھے تمین بنا rolled اس مجلس دیویت آندے ہی نے کوئی روپ اور درد میں جا دی شام ایراک رہے بستے سارے چھڑ آندے اپنا را دی شام ایراک رہے بستے سارے چھڑ آندے اپنا را دی گل امر بنین کو آندی ہے سورہ جندہ نہیں موجود علاجے سجار او بھیڑ کو گھرنا دے جندہ شمر میں لٹے آ رہا دے اس مجلس دیویت آندے ہی نے کوئی روپ اور درد میں جا دی شام ایراک رہے بستے سارے چھڑ آندے اپنا را دی گل امر بنین کو آندی ہے سورہ جندہ نہیں موجود علاجے سجار او بھیڑ کو گھرنا دے جندہ شمر میں لٹے آ دا تھا کمینا دے سجار ایراک رہے بستے سارے چھڑ آندے اپنا را دی گل امر بنین کو آندی ہے سورہ جندہ نہیں موجود علاجے سجار او بھیڑ کو گھرنا دے جندہ شمر میں لٹے آ دا تھا کمینا دے سجار ایراک رہے بستے بارون غیرہ دے مریض دی جاتو دی کمینا دے پاسگی دے بدبکت شراب دے نشیامید میری بستی جھوک لٹائیے موسیقی 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 حسین دی اقتضا زندہ حسین دی اقتضا زندہ حسین دی کربلا وزندہ حسین کو ہر کمینے مارے حسین حسین دی اقتضا زندہ حسین دی کربلا وزندہ حسین کو ہر کمینے مارے حسین دی کربلا وزندہ ہر قاتل جانے ہی قتل میں لے میں کو ہر گئی نہ دیکھیں پرشماروں سے نکوکا نریان نو لگ جلگانے چھے یارا دے میں چھے یارا دے میں مارنا میں کو مانوان سرم دے رکھے درہ کٹ گرچا میں دے خانی دو میں کو کس دا بیڑنا چھے یارا سرم موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم اکنے ولیے کل حجاتی من حسان سلامتکالہ وعالی آبائی فی آز ساتھ وفیق اللہ ساتھ من ساتھ لیلہ منہار ولیوں محافظوں وقائدوں وناصروں موسیقی 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 انبیاء ملی کر سکتے جنہیں پاک زہراد لال کیتے انبیاء ملی کر سکتے جنہیں پاک زہراد لال کیتے لدا کے سام کچھ خدا دے رہوش نہ فکر کیتے ملال کیتے تیدین حقات پیاسے روکوں نہ اللہوں نے سہراد کیتے خدا گلاہے خدا گلاہے لکرد لالت یدید حرگ حسین جتگے سبرد دریاد آمان جتروتے یدید موڑگے حسین ترکی حیدری وطنہ دے بائی کے بے وطنہ پروڑا لے ہو دور تا سفر کا رہا دولا مہمانا سید وزدین دنیا جان دی ہے تیرا اجڑے وال کبرہ لال کبرہ دیرلیا تیرا وزدین حقات پیاسے روکوں تیرا اجڑے والدین حقات پیاسے روکوں تیرا اجڑے والدین حقات پیاسے روکوں تیرا اجڑے والدین حقات پیاسے روکوں اجڑے والدین حقات پیاسے روکوں اجڑے والدین حقات پیاسے روکوں سید وزدین حقات پیاسے روکوں اجڑے والدین 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 حقات پیاسے روکوں سید وزدین حقات پاکے & صور پیاسے روکوں میں نے ماظر کی ہے کہ تھوڑا سا تعہیم ہمیں ان حقات پیاسے روکیں دے دے تو شاہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آدھا گھنٹہ یعنی ساڑھے دس بجے تھیک زاکریاد محبenas سید اقبال حسن شہ آپ بجارد والے حزردے میں مبر ہوں گے ہاں ٹھیک ہے میں نے آدھا جنٹوں سے مانگا ہے انشاءاللہ آدھے دنے بار بار بابا دے بلانت بار دیگر بلانتر سلام آدھے دنے بار بار اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد اللہ مستفا محمد و اہل بیت تیبین تاہرین باغسومین منتجبین مظلومین اللہ ازہب اللہ انہم رسا وطہرہم تطہیر اما بعد فقط کرل اللہ تعالیٰ فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلنا الائکل کتابا بلحق سلوہ بسم اللہ پرورد اعالی محمد والے محمد کے ستے میں جو قید ہیں انہیں اعزار فرمائے جو بیوار ہیں انہیں صحیح سے ہم قرار فرمائے جو پریشان حال ہیں انہیں خوشحال فرمائے سالے جہاں کے مومنین کی مشترکہ دعا بارویں حضورتہ ظہر فرمائیں بلکہ سلوات پر دیں محمد والے محمد انہائی توجہ مختصر سے وقت میں نوکری قرآن پاک سور زمر قرآن تاریس سورہ پہلی آیت میں انسان ہوتا ہے انہانا انزلنا الے کے کتابا بالحق ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اللہ اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے انہانا انزلنا الے کے کتابا بالحق اے رسول ہم نے قرآن جو آپ پر نازل کیا حق کے ساتھ کیا یعنی قرآن حق کے پر غیر نازل نہیں ہوا قرآن اگر نازل ہوا ہے تو حق کے ساتھ نازل ہوا ہے اب کون بتائے حق ہے کون کون بتائے حق ہے کون رسول نے تو فقط یہ کہہ دیا الہنکو ماعین وعین ماعالحق مگر کوئی دلیل کوئی دواہ تو چاہیے جو بتائے قرآن حق ہے ممبر ایک پوپا تھا اور ہمارا پہلا امام ممبر رسول پر بیٹھا اور بیٹھا میرے بولا نے انشاد فرمایا اجازتیں سنا دو پریشانت ہو نہیں ہوگئے میرے بولا جیسے ہی ان ممبر پر بیٹھے ایک بڑھا ملکہ صلوات پا دے محمد و عالم اللہ نے ارشاد فرمایا اے رسول ہم نے قرآن حق کے ساتھ نازل کیا حق کے ساتھ نازل کیا حق کے ساتھ یعنی مقامِ عبدیت یہ ہے کہ ہم قرآن کو حق کے ساتھ مانیں اگر حق کے ساتھ نہیں مانیں گے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا چاہے ساری رات گمازے پڑھتے رہے ممبر اکنفہ ہمارا پہلا امام ممبر پر تشریف آئے اور جیسے ہی تشریف آئے امام کے موش جملے ادا ہوں نہج البلاہ میں وہ جملے موجود ہیں میرے مولا نے کیا ارشاد فرمایا الحمدللہ علا احسان ہی الحمدللہ علا احسان ہی قد رجع الحق علا مقام ہی اللہ کا لاکھ احسان کہ حق آج اپنے مطاہم پر آگیا ملکہ سارے جانا احاد نہیں میرے مولا نے کیا فرمایا اللہ کا لاکھ احسان الحمدللہ علا احسان ہی اللہ کا لاکھ احسان کہ حق آج اپنے مقام پر آگیا حالت بیت علی ہے اور کہتے ہیں حق اپنے مقام پر آگیا پتہ چلا علی ہے حق کا دوسرا نام اب مجھے اجازت ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ کروں قرآن کہتا ہے اللہ الزنگا لیکن کتاب اپن حق اے حبیل ہم نے قرآن جو آپ پر نازل کیا حق کے ساتھ کیا اب میں حق کی جگہ علی کا اسم لگاتا ہوں تجبہ کیا بلتا ہے اے رسول اے رسول ہم نے قرآن جو آپ پر نازل کیا علی کے ساتھ کیا یعنی قرآن علی کے ساتھ نازل ہوا ایک مل کر سارے دربارے ایک بلون کا دربار تھا بارچھا تخت پر بیٹھا تھا بس آخری فضائط پھر مسائل کی بار آخری بار بس آخری بار حارم رشیل تخت پر گھٹا ہے اور بہلور سون سے کھڑا ہے اس کے سمچوں نے حارم رشیل سے کہا کہ یہ جب دیکھو علی علی کرتا رہتا ہے ذرا اس سے سوال تو پوچھو کہ جو تم علی علی کرتے ہو کبھی علی کے پاس جبرعیل بھی آیا اچھا اس کے جو ساتھ بیٹھے گئے انہوں نے حارم رشیل سے کہا حارم رشیل نے سوال کیا اے بہلور بتاؤ کبھی علی آیا جبرعیل آیا علی کے پاس بہلور نے سینے کو تحرکا کہا تو بتا کبھی جبرعیل رسول کے پاس کتنی مرتبہ آیا اُلٹا سوال اس پہ ڈال دیا اب وہ بھرہ پریشان ہوا اس نے سوچا بتاؤ جبرعیل رسول کے پاس کتنی مرتبہ آیا ملکر سلوات پر دے محمد و عالم حمد پر بہلور لے اُلٹا پاس سے اُلٹا پاس چھوڑ دی تو بتا جبرعیل رسول کے پاس کتنی مرتبہ آیا وہ بھرہ پریشان ہو گیا اس نے دیکھا جائے بھائے مولی نے کہا اسے کہو کہ جبرعیل رسول کے پاس چوبیس ہزار مرتبہ آیا اب تُو بتا کتنی مرتبہ آیا بہلور نے کہا اگر جبرعیل رسول کے پاس چوبیس ہزار مرتبہ آیا تو پھر علی کے پاس اٹھالیس ہزار مرتبہ آیا اس نے کہا اچھا ایسے کیسے رسول کے پاس چوبیس ہزار مرتبہ اور علی کے پاس اٹھالیس ہزار مرتبہ یہ کیسے اس نے کہا اوہ جاہل کیا تُو نے رسول کی زبان سے یہ حدیث نہیں سنی انا مدینہ دو عیم میں وہ علی اور بابو آہا میں ان کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اوہ جاہل اگر جبرعیل رسول کے پاس ایک مرتبہ آئے گا تو دروازے میں سے ایک مرتبہ جائے گا اور دروازے میں سے ایک مرتبہ بہر آئے گا تو بات تو صاحب ظاہئی ہوئی رسول کے پاس چوبیس ہزار مرتبہ آیا علی کے پاس اٹھالیس ہزار مرتبہ آیا بس مسائل کے جملے اور حق کے عدا ہو جائے مسائل کے بعد دو جملے ہماری کا حیثیت ہے کہ فضائل کا ذکر کر سکیں کہ بلکنوں کو امام زمان علیہ السلام بلند رجالتہ فرمائے ہم کتنا رو سکتے ہیں ہم اگر رونا بھی چاہیں تو کتنا روٹے ہیں حادث سے حادث پہنچ زیادہ سے زیادہ اگر مومن مسلسل ہوتا رہے تو دس منت مگر اے مومنوں پرتہ غیب میں آپ کا امام خون کیا سنو رہا ہے اور چودہ سب سالوں سے خون کیا سنو رہا ہے ہم پرنیلوں کے وہ خون کیا سنو رہتا ہے اور جملے ہیں مکدی کے امام چوبیس سنٹے خون کیا سنتے ہیں ایک مومن کے خام میں امام زمان علیہ تجریف لائے اس مومن میں ہاتھ بان کر کہا مولا یہ سجا ہے کہ آت دن رات خون کیا سنتے ہیں میرے مولا نے کہا ہاں میں خون کیا سنتے ہیں اس نے ہاتھ بان کر کہا مولا کیا آت اس لیے خون کیا سنتے ہیں کہ آئی اکبر کے سینے میں برچی لگی رو کر تا نہیں اگر ایلی اکمل بھی ہوتے وہ بھی خون کی آسو روتے اس نے رو کر کہا مولا کہ آپ خون کی آسو کیوں روتے ہیں کیا آپ اسے یہ خون کی آسو روتے ہیں کہ آپ کے دادا قبیر کاسل کا لاش گھورو کتاب پر تلے پمال ہو گیا رو کر تا نہیں میں اسے یہ خون کی آسو نہیں روتا کہ کاسل کے لاش پارا پارا ہوئی اگر کاسل بھی ہوتے وہ بھی خون کی آسو روتے یہ رو کر تا مولا کیا آپ اس لیے خون کی آسو روتے ہیں کیا آپ کے چچا عباس کے شانے کٹ گئے رو کر تا نہیں اگر چچا عباس بھی ہوتے وہ بھی خون کی آسو روتے مومن نے کہا رو کر تا مولا کیا آپ اس لیے خون کی آسو روتے ہیں کہ آپ کے دادا حسین کو پسے گرچن سے تیرا زبوں سے زبا کیا گیا رو کر تا نہیں اگر دادا حسین بھی ہوتے وہ بھی خون کیا سنواتے یہ سننا تھا مومن اسی وقت امام زمانہ کی قدموں میں گل رہا روکت کہا مولا آپ کسے لیے خون کیا سنواتے ہیں یہ کہتا ہے جیسے ہی سوال کیا امام زمانہ نے اپنا امامہ اتارا اور روکت کہا جس وقت شام عریب آئی اور شمر نے دادی زینب کے سن سے چادر چھلی بس موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم لحماکم یا غلیق علاجت بن الحسن سلواتو کالہی وعلی آبائی فی حضر سعطن وفی حفظ و مقاعد و ناصر و دلیلہ و اینا تاک اس کے نور زکتان و تبتیہو یا رب محمد و عالم حمد صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والعاقبات للمتقین و جنت للمومنین محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سائے ردواد پیپ دار دیگھل سنکے آکھے باقی آئی آئی آ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ April لکھواریاں کھانا بارد بھیجے چھوٹا قیدی تے آنکھیں کیوں نوک دم ٹکائے اوہ تو پیر چین ہے میرا قیدی بابا میرے تنگ تھی وینے نل سائے رات واد پھئی پتار دیگل سڑکے آنکھیں پاکے لارا آپ ترسائے تے ملک دا بارد بھیجے تیسی لکھمیاں دیمائے بارد بھیجے چھوٹا قیدی تے آنکھیں کیوں نوک دم ٹکائے اوہ تو پیر چین ہے میرا قیدی بابا میرے تنگ تھی وینے نل سائے رات واد پھئی پتار دیگل سڑکے آنکھیں پاکے لارا آپ ترسائے یہ میں رکھنا بازار دے گھتے تیسی لکھمیاں دیمائے مکبی بازار آگی بربار اس کمینے دنال بیٹھائے سفیر روم اندہ مانا ہے لاکہ دے یزید جتنے تو سعزادہ رہے ہو جدا مندہ تھک بنے کہیں یہ لے سجا زمین ترکھ دے کہیں لے خبہ زمین ترکھ دے کہیں لے بندہ دوریات کنڈ پی چھٹے کہ زمین ترکھ دے تکالہ بشریتے تیروں گھنٹہ پیا گزردائی سفیر روم اندہ مانا ہے لاکہ دے دسائے کانن ادھے کمینہ میں پرسی تھے بھائے بیٹھاک پیاں یا یہ مکھی تھے کھڑو تھی انہوں نے تھکیاں وجہ کیا ہے ادھے میں ترہ سوال کرےنا میں جواب درکار اللہ گوائے ایسا کہ میرا پہلا سوال ہے تیرا ملحب کیا ہے اوہ سنیاں شیاں اور ریزا کے مذہب کیا ہے یزید موچ نکلے میرا مذہب اسلام ہے سفیر روم اندہ ملحب اسلام ہے تیرا نبی کہہ رہا ہے آدھے میرا ملحب اسلام ہے میرا نبی مصطفیٰ ہے جنا مصطفیٰ ترنام آیا ہے سفیر روم اندہ مونڈا لاکہ دے نبی مصطفیٰ ہے مصطفیٰ ہے ایسا کہہ گا جواب دے کہنے بکڑے دا سالے جنا تلوی پوری دا دکھوئے ایک کمینے دے موچ کے ساکتہ نکلے اسے نبی دا بکڑے جی لکھا لوگانی مجود یہ لونڈ لگا میں نو سفیر چنے لازتے جب میری اس پر نبی دنا لے تیرز اٹھوہ پترہ دا اور عبیدہ اگر میں کہاں نہ ہوا کوئی بندہ میرے گھر پا سے پیڑ کر کے نہیں سمدھا اگر کہنے اندرائی بنیے لوگ جگہ کیا دن پیر میں گھر تن پتہ نہیں نبی را دے دکھا رہے ادک مینہ میرے گھر دے حرمہ دل گھر میں دے ساں سے جنہ پیرہ نبی اچھا جنہائی اندر سال پیرے کیوں رکھو ہی اندر سال پیرے کیوں رکھو ہی اندر سال پیرے کیوں رکھو ہی ایک آنے میں آدھائی نیم ہیں آئی تو کوئی جرسہ پہلے ایک کف لگی آئی درا غازی خان چون تلاوانی کھڑا کن ایک مسطور اس دربار دے میں ٹھیک نبی دی کبری ہے اللہ گوائے کفل علیہ السلام کریں دے ہیں ایدہ ملوم نبی ہے جنہوں آسمان پانی میں ہون رنائے آج جنہ دوار وانی کھڑا دے میں ایک بہت دو دے پچھنے آدھائیں سکی چھے کھڑاو کی رئیے سکی چھے کھڑی رئیے مزدور نبی جی کبرتے آئیے کبرتے میں تھا مالا ایسا آدھائی میں پاکتانے جوائیاں کنو گلہ دے والاییاں دوار ہیڈانوں گئے میں بھائی نہیں ملے لکھتے لکھنے لئے لوگیاں دیکھتے ہون جو پھیئے اور تو وہ سکتاہ دیے اور ملی رئیے تیرے یادی آئے باغی بھی نہیں میں نہ مالی بھی پھیڑا تیرے یادی آئے باغی بھی نہیں آئے میں ہوتے نہ مالی بھی پھیڑا کچھ لوگا نہ اتجا جن سنی دینا پاک نہ چاہو کچھ آئے دن چاہو سئی مگر عدد نالان درجات میرے دادا اصطاد بابا بہلالے بابیوری پڑھ دینا دینا اللہ انہ سنی دینا نہ رکھے او نیا تیرے پتہ یادی کمینے لوگا چاہو دن میرا لگا آئے کافی دیتے باز اس کمینے دیتے رکھائے نہ پردائے پردائے تیرے کمینے دی نگاہ پر یک پردی ماد نہ دے ملویت کو پھیر ترشتہ ہے اچھا در چاہیے نکا کے سٹیے اکمار کیا ڈلیل ہے اے چادر ایدار تکاراند تولانی حکوم دربار کے عمرین اکبر دیمار چادر دن نہیں تھا کئیے دارینا نے بچھنے دی سانگر دیئے پتہ کمینے میں نے دیئے نوروں کے گھریا دیمینوں پہنے ساتھے اور تم مقادل ہے اور میرے مطلع دے اکبر دا کداب ایدار تکاراند تولانی حکوم دربار کے عمرین دعا مانگی کر شاء اللہ کوئی دھی پردیس سے چیتیم نہ ہو گیا حسین مدلوم ہے ملتا لیواجر بلکلا رہ گی ہے بہر دروازت جائے رو رو کے عدیان زینب ہو جوان ہو رو رو کے عدیان رو گسار گواہ اندھی تیری ہو جڑے ظالمہ ظلم کمائے پہلے دورے لہائے وات چادرہ لٹیاں پیچھے خیمے ملتا لٹیاں 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 او چھو پلا دالے حسین دی آبان پیانیے کی محمدی نبودیے رو رو کے آبیے دھی رو لگئیے او ویچ جنگلانے او ویس مپدہ پاک نگینہ او سب چھوٹی قدرے ہائے وہ آدھے نمو ہم میڈا بھولے گیے نا میں سکینہ اچھا بیر کر گیا دیئے نیند دریا دے ہم میڈا بیٹھیا تھے ہم میل آب داتے جاسی نا جڑی ایرد دے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم بے عظمت کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے اللہ آج اتنے حاضر بے جن مولا تمام دی حاضر اپنے دربار اچھے قبول و مرد فرمائے میرے اللہ آزا کے نظام دے پڑھویا میں حقیقت بند دی پڑھائی امام زمانہ دے بار بہلا اچھے قبول ہوئی اور اتنا بی اتھو سواب ہوئی او کے بلا علامہ ساتھ دے نامہ اعمال شمال فرمائے میرے اللہ شاید باید زندگی درست فرمائے مولا عزت زدبخت چیز افر فرمائے میرے اللہ تونی موت نبی میں جے تونی بھینڈ بے را دی زباری نصیب ہو میرے اللہ نبی دکھا جے تھا بھینڈ بے راو کھائیں تے آن دے دے میرے اللہ نازک جہ دور ہے نازک جہ وقت ہے ہر شریف عزدہ دار دی زب میں خوش فرمائے ساڑھے وار سے حقیقی امام زمانہ دے جلزہ اور فرمائے معصوم جزت بلند تر سلوات بس کے بلاد فقط حاضری میرے آگا پہلا پہلا جانس بائشہ ایلہ حکوملال حاضر ہوئے ہیں امید کردہا ہوں تو ساڑھے جتنی دعا فرمے سو زہرات بجڑو تو نہ رنگ لے سی میں کو نہیں پتا تو اٹھا کیوں جمعیار اعضاء کیجے بس تو ساں قدیمی عزدہ دارو زاکر گھر میں جمعے میرے حق کی دعا فرمائے کہ نہ برادت اور ونجن کو بات واقعی کربلا تو بات کوئی کتاب کوئی رویٹ ایسی نہیں ملنی کس سے بازار چاو پیچھے دھیانہ علی دھیانہ کیا ہوئے مسلمانوں سا کو بھکھ لکیے سا کو کھانا دیو چا اللہ بڑھ زندگی طرح یا ساکھو تاصل کیے ساکھو پانے دیو جا مجلس جگر کو سید بیٹھے میں ماں پی مانک جملہ پڑھتا پیان سفیزہ دربارے بابا جی دعا فرمائے جتہاں بھی کافرہ رکھے ترے ریدیاں علیدی اٹھیاں تر رو گئی مسلمانوں اللہ دنانے ایک چادر دبیو جا بلو بلو اے غداروں میں طاقت فتتے ہو سو بسم اللہ اللہ بڑھ زندگی درات فرمائے باش کی بلا ہی کبازاریوں جائے جتہاں چادرہ میں دیاں بابا جی دیوان علیہ مسلمان نہیں دیوان علیہ سای ایدو بیو چادرہ کی دیاں ایدو کمینہ کا زیانہ چاہ کے تنے مولد بتو رہی کہ جی اے چادرہ کریں گیا امام کی آوازان لیا اے ظالم تسا تنی گتیاں ڈتیاں کا عیسائیہ ہیں بسم اللہ اللہ بڑھ زندگی درات فرمائے جنہائے فرمائے ڈتیاں کا عیسائیہ ہیں جنہاں بلو ہوئے بلو ہوئے اوہ شریفو ایک کمینہ لے کے آدھے یہ جتنی دیر چادرہ کرے سنہاں مجھتے ڈکان تو ظلم کرے سنہاں آو مسلمان چودہ سو سالوں گنشیہ قوم گڑے دلتاں پھولوں دی پئیے کوئی عیدہ پڑتا پیارا ہائیس شریفو اٹھا واسپینہ لے کے آدھے لے وہ ایسے کار کر میڈیکان تو کمی رہا تھا بسم اللہ بسم اللہ اور شریفو پہلا تازی آنا لگئے سیدی آوازان امہ زینب چادر سمحال ادھدار دوسرا تازی آنا لگئے سیدی آوازان امہ رباب چادر جوڑ کے کار ادھدار چوتھا تازی آنا اجد سجادی کھڑتے نہیں آیا بچیاں چوہے کہ بچی دور بنجے ہر کل مار کے آگی امہ تو دے نٹے میں چادر دے جے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ باشی والا شام جبارو مار کے کافل رکھا ہکے وینڈ دتال کے دعا انا چھت بھیجی چھتے جواب آیا اجا قیدی نہ آمین کیوں اجا ساڑے پازار سجی لے خدا دلہ حمد ہوگی نہیں بابا جن کی سر جارے چھتے کہ آگئی بازار سج گئے ہیں دربار سج گئے ہیں علیؑ دی کہ آپ کو پیدت ہوتی ہے بھی اور شریف پیدت دنامہ سجادی رد بدی ہے بی بی دیکھ کیا دیا ہے سجاد پرنا مائے رونگا تمویں دیکھ میڑے بسے آکھ جانے مصافر شام جانے وہیں دیا دا پیان سیدی آواز دیا ماں مہ دعا سجاد مروانی بی بی آدیا سجاد کرے آسکر تو تمہیں وطن کو تو رہی ہیں سجاد پیو دعا کو قرآن پڑے میں پیدت ہوتی 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 ہے ازدارہ پازار ایک پیلہ کتمائے ایک بانگا اعلان کر کے آدھے لوگ پاگی دیا پھینا آگئی ہے اور شریف پاگی دیا پھینا تنامہ چار ساکھ بچی بٹی تجھاڑ گئی ہے اگر مار کے آگئے بابا پڑ پران بیڈی ماں جار گئی ہے اور شریف دعا موڑ گئی ہے ایک گمینی اور پکھر مارے رو آگے سے جے موڑے دلگے اگر ازگر دی ماں جار کرئیے ازگر دی ماں جار نہ ہو زینہ پر جائی دیا ہوتی ہیں جڑیے اور گر مار کے آگئے مہیاں ایا کرو اگر لوگ پڑ پر بسم اللہ بھلاؤ گے نا بھلاؤ گے ہائے گر کے رون دے ہو اگر اگر وہ سید پڑے تپڑ زردہ ہوتی جملہ ہو آگئی انتربار چلی دیانوات دیا ہو طہلا قتل آئے آدھ أدھ اِلان آدھ اکیتہ' ی کمی نہ دیکھ آگه میں اُکو تِر مارا ہے جیڑا مات ڈم تِر بسم اللہ بسم اللہ اوہ شعیف اُبوے جی بسم اللہ اوہ شعیف اُدھ اُبوے جمبر دے کا دل آئے آدھ ای scars آدھ اکیتہ' ی کمی نہ دیکھ آدھ اے میں ہوا کوساند ماری ہے جھنجے تے جوانی مک بہی ہے بسم اللہ بسم اللہ مالے صلفہ میں کیا ہاتھ پائے امہیں گڑ گڑ سائیہ آورو بیرا ہوای اندھے گالتے بسلا اندھے گالتے خنجارت لائے سید میں کمار کرائے تمینہ دروارے چاس پہے دیکھے آگئے میں نوویر جلد اندھی دیا گئی وہ آخ کھنجارتے میں کیا اتبائے امہ مارتمہ کے امہ سمتوں اپنوں کا انجار یہ کونسی مزدور ہے کیا مانگ رہی ہے اسلام بچانے کا سلاح مانگ رہی ہے ہر صحبہ میرے سے رضا مانگ رہی ہے پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے افلاق افردہ پریشان زمین ہے جبریل ذردیک جی زینب تو نہیں ہے زاکر احل بیت میرے نئے جواز بلترام ملک شباز اکر جناب قصر افاس موٹا فرمتان ان کے باراکر احل بیت کیولا وقعبہ سیدہ داردہ سید مدر مرن بخائر صاحب ذکریان محمد بیان فرمائیں گے باباد بلاندر سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بجاتوں ملکہ جا سیدہ کریں مجینن باخل اسمان بحق کا بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بجاتوں ملکہ جا سیدہ کریں مجلن با خلشنا بحقا بشمجا اللہم سلی اللہ محمد و اجل فرجا باب دباد رول گئی ملین مطمئن مولا سیت لیے مولا نماز مولا بنا ملا مولا سیت لیے مراد مولیین فرما مونا بدے نالو خاتے بوانجر صبح و گھرو جندر مار کے دھیئے بہن رناز اللہ کے اس نیت گھرو گروے اس دربار پر وینے جتے بہتہ جنا رہتے دفنا مانا لہا کوئی گئے سب کے مہت کر مہت کر بابا اس میں لکھا مولا بنا مولا بنا مراقل کو میں نوک کروں بسم اللہ کرا انہوں نے شکریہ دا کیا کروں جرد تو رومنے سبب پیدا کریں امام دا فرمان ہے جرد بن رووے روآوے روانہ علی شکل میں امام مستی جنت ایک دنہ میرے امام کو لایت ہے مولا فلان جاتے مجلس علاموں میں نہیں روان میرے ریخیہ حیاتی ہوئی مکہ شام جبی کے نراضے گھٹو ہوئی میرے دیکھیں میں نوکر ہوا کو جس میں لکھ رہا ادھا مولا فلان جاپے مجرسے فلان مومن نہیں رننا امام فرمین جنتی ہے ادھا مولا رومان علی شکل بھی نسبنائی امام فرمین وال بھی جنتی ہے ادھا مولا رننا رومان علی شکل بنا اس وال کیوں جنتی ہے چھٹا سابر کے امام فرمین مومن کافی در بے کے سارے دربار سجیدہ تری ہو سی گھر بڑھٹا آئی صدقے 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 بڑی مدات بنید بس الملآہ کرام بہب بسم اللہ کرام میں نوکر ہوا بسم اللہ کرام امام فرمین جنتی ہے نوکر باب بسم اللہ کرام گھر بڑھٹا آئی مسلمانان در کے دیر نہیں صدقے صدقے جمعہ نسید ہوئی میں نوکر ہوا بسم اللہ کرام سال دے امان نے بھائیس امانہ خان بارے مراجہ دا جمعہ امانہ خان اور اس زندان چلے بھائیس یعنی چھت ہوئی رہی تو ساں ہے گھرئی ہے شام تو آئیے بی بی کل تو سا دعا لئیے قطعین ہے شام شام سالے ہوں کیتی وڈی پردادار آئیے بی بی اتنی وڈی پردادار آئیے یعنی بندہ دے پانچ سال میری قد نال قد رہیے آئیے میں پانچ سالاں چھو اون دی ماں دی آواز نہیں سوئی پانچ سال نتبا دی مولا بھی قدمتی ہاتھ لا گیا دے مولا مکان خالی ہے مرکوڑے اچھا میرے امان رجل رنے روندے روندے داڑی ہاں جوانا گوش کریے کہ تھٹا سال بارکے خرمین دیر یعنی خالی نہیں صدقے 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 بسم اللہ شاء اللہ آپ نے کامیتنر ہوئے بسم اللہ کرانا وکارانا ایک خالی نہیں اتنی وڈی پردادار آئیے بی بی پانچ سال انصاف پردادار آئیے شاہ شماہ صالحوں جی بی پانچ سال جواندیاں آواز نائی سنی اللہ جانے یزید در بارکے خطبے کی میں پڑتی رہی ہے صدقے 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 نوکہ بسم اللہ کرانا جی نوکہ کوئی بال نہیں پانچ سال گمانڈیاں آواز نائی سنی اللہ گوائے پاک میں مردیات رکھ کے پیادنا پاک ہر بارش پھڑوتا اگر جوٹ بولا رسول کا مجرم ہوا قبرش مولا علیہ میری شفاعت نہ کرن جنہی آواز پانچ سال گمانڈیاں آئی سنی مولاد ایک صحابی ہے یعنی کوئت سماعت اتنے تھوڑی ہے اگر پتل گاز مارے آن آسمان تھے اپنو پتل پہ کرجن دیا وار نہیں شنی دی اس سے سندے اٹھاوی رجب کو اتنا اچھی رونی علی دی تھی ناسونانوالا بیوی در مونڈ حالا کے ادھر کونڈ رون دیئے اچھے وینڈ کر کے مولاد کو کا مندور فرماوی نوکہ آبا سا موزہ یلی دی تھی موزہ وینڈ کا ہائے کارچھوڑ ہائے کارچھوڑ پاک دروار چاہتے جھوڑیاں پھیلا ابا اسے اندیمار کو لکے شکر مند کالی نہ اٹھیں میں نہ اٹھا بھابا جوانی نسید ہوئی ناسونانوالا بھابا چاچا ناسونانوالا بھابا میں زین ابھیلے بھائیں سنن اتھے کون روکی اچھے وینڈ کر کے اس دی بیویہ دیئے تھے کو کہیں دس سننے تھے کو تبتل دے گر جردی یہ واز نہیں چھوڑی دی آدھے جلدی رسا میرا جکر بہراند ہے ہائے کار چھوڑے آئے آدھے جلدی رسا میرا جکر بہراند ہے اس دی بیویہ دیئے ساچ پوچھ دیں دا زین اب وطن بھائی چھوڑے دی بسم اللہ کنائری دی دیر آدھے سال دے امانی بھائیس کوئی ٹیمانی تر بار دی حدری سال دے بار پہ میرا سپائی کو شدہ دے میں کوئی شام دے حلاف دے سپائیہ دے سچ دسنوان یہ جوٹ بولا بگر اپنے سچ دسا سپائیہ دے یہ سچ پوچھ دے تا والا ایلیدیاں نو مونا تے دھییاں گو رہا کار ہے کار چھوڑا ہے تکا چھوڑا بگر اپنے کٹیڑا پتے تو بیٹھے تکتے کمینائی ایلیدی دی دی یا اون نمہ دی تبلیگ رہا سر ایسا آپنے اپنے کار بہنوں سالے چھوٹے چھوٹے بالسا دیا بائیں پکڑے دے نا تے جھٹ کڑے کے آدھے لے تسا دیا بائیں پاگی آئی وہ تا بھوڑا نمازی آئی کمینہ ستر قدم تے بین کھڑی رہی ہے تے راتے دین کھڑی رہی ہے چھوٹے دے بطول دوے رہو جا چھوڑا بہوہ بہوہ حسین دی معارضی ہونے حسین دی معارضی جو نے پھیلا بیٹھا تھا حسین دی معارضی ہونے خالی نہ اٹھی میں رہا کار ختم آخر جملہ سار سجاد کو بڑی مطبعت میرے امام پوتر دے مانڈے تھے ہتھ رکھے کمر سے دکھتی بگر رہ پہ بولا کیوں ستر دی ہر بندے تے واجبے شیئے تے ہائکار چھوڑے کیوں ستر دی بگر رکھا دے قیدر ہا ٹھٹا ساتھ آپ کے فرمائنے تے کلے بجے آیا آئے امیدہ اللہ آئے امیدہ اللہ ماتم کار تے کلے بجے تے کلے بجے تے کلے بجے آخری بنا کہہ در یہاں ہوئی گی میرے ماما کے ساتھ یہ کوئی شرط ہے ترہ مامن دے پشیر محاری دے چادرہ دے شدہ دے سر دے میری ماں کو یہ کی شام دیا اور پاکو بھیج میں کو وکھر مکان دے میں آئیتا ہی بھیرا کو رج روح نہیں سکی میں رون نہیں گیا بسم اللہ کا وکھر مکان ملا ترہیس کو شام دیا اور چاچا مولا سی حسنے بھی کٹھی ہوئی آن دے ماں ترے دفع کوشش کی تھی جو میں اٹھی ماں آئیے ملاللہ شاہ شام صالحوں کتنی کم لوگ روکی آئی نہیں اٹھی سکی آلیہ دیوال پیانیہ دائیف اللہ آدھی نوٹھا باروچو پکٹ گئے شاشا مسالے اون فضا اکھایا بی بی دیوال پیانیے ہوشام بیا مسلیہاں جدا میں پہلی نفاکو شہر آئیامی پھولا نال میڈا اس اطلبال کی بتا ہے راشوری و جنال اکواتے ہاتھ روک ویندیاں میں دے دیوار جہ گے سرکے 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 ملی میں نہیں گیاں آج بھی ایتا ہے یہ سرکے سرکے soو آئیے دنگو اگروز بھولیاں بی بھولیاں کتنیو آئیہ ہے اندھی پرچہشو کروچو اگروسہ ہے آئی شام دی بس دی اور اپنوں پتھر ماران دی ہا جاتوے آؤ میں حاضرہ وین کر کے وین کر کے وین کر کر میں لینی ریہاں میں غازی ری بھیناں او شاش مسالےوں اور پانی آباز پیانی پی بیو مافی منگنایاں آخر زیادہ حسن امیر بھی بھین آئی ساتھ یا ستیر سال بھی عورتیں ہڑا پتھر دا تے لی تکا دو گربہ میں جے گوشت ہی دماتم گرے سے ساتھ یا ستیر سال بھی ضعیف عورتیں اکامتی ہیں شادر لہا کے بی بی تے قدمات رکھیس آدھی بی بی وان تے رہا بھی شہادہ بھی تے سامن دھر مہدہ شاہ میں لیکن میں تنوں پتھر نائن مارے ہیں جڑے بھی لینہ دویاں کاغی پہیاں تن میں دروالہ باندکار چھوڑا آئی ہیں آج محلے دیاں اور تدس ہے جو زیور لہ دے قیس والی وانی یہ ہے تو چھنائیاں کوئی خرمات بی بی دی اواز پہ یا بھائی یہ تے منوں پتھر نائن ہارے ترے زمیں گئے ہیں میڈیوٹی پہ لینی ہاں 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 شاہ پہ جمعہ موسام سے آلے کا بارستان لگی وانی ہے تو آجے شہر میں اپنے پھیرا جی ہے بھائی سمائی وینیاں چھتکے 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 اور اب رو رو کے کھڑیاں یہ بی بی رو آئی اتنی ہے جو تدراؤ شرکہ ہی نشانی بی بی دی اواز پہ یا بیانی ہے انہی بھائی نشانی ہے یہ ہر کپر تے چراغ جلدہ پھیاو سی منی دینی کپر تے چراغ ناو سی چراغ جلا کے آکے ماں سلام دینی آوے آدھی آوی میں جلدی وانا ساں جتنے اب آپ تشریف فرما ہو سارے ملک خاندان زہرہ پر بلند آواز سے درود پڑھ لیجئے گا ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ احباب تشریف فرما ہے جتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں جنہیں درود آتا ہے ملک خاندان زہرہ پر بلند آواز سے درود پڑھ لیجئے لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم بے حق یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر سلوات سارے ملک خاندان زیادہ تین منٹ کی گفتگو ہے جنگلی آپ تک پہنچانی ہوں اس عزیم باردہ میں سارے آپ بھی مانگنے کے لیے آئے ہیں میں بھی مانگنے کے لیے آئے ہیں مربع جتنے بھی مولا کی عزیم متحاصرات تشریف فرما ہے سارے مانگنے کے لیے آئے ہیں بس گزارش ہوتی ہے کہ دو منٹوں میں آپ کو سننا ایسے ہے کہ جیسے مانگنے والوں کو سننا چاہتے ہیں میں نے پڑھنا ایسے ہے کہ جیسے مانگنے والے کو پڑھنا چاہتے ہیں ایک لفظ ہے میری کیا اوقات میری کیا نجال ایک لفظ ہے ایک کاتب اس کاتب کے معنی ہوتی ہیں لکھنے والا کالک علم ہونے کے ناکے سے حاضر ہے کتن بچوں کو سمجھ جا رہے ہیں میرے گیا اوقات کے شاشمس میں میں کاتب کے معنی بتا ہوں لیکن پہلے بائیسے لے کے آخری بائیبک آج کی کس پہنو تب پہلا جمل آپ کی چولیوں پر پہنچانے جا رہا ہے کاتب کے معنی ہوتی ہیں لکھنے والا کاتب کے معنی میں نے بتا دی ہیں کاتب کے معنی ہوتی ہیں لکھنے والا بس میں اپنا کہتا ہوں کہ جو اپنی اگلی کے اشارے سے لوہ لطوس پہ لکھی تقدیر کو بدل گے اس کاتب کے تقدیر کو حسین کے آباد لو پر والا آپ کو سلامت oceans جو اپنی اگلی کے اشارے سے لوہ لطوس پہ لکھی تقدیر کو بدل گے اس کاتب نے تقدیر کو حسین سنتوں کے علاقے کے بہت پڑے گار جناب اطاع حسین خودل صاحب اسری فرمانہ نے اپنے ہاتھوں سے زاکر بنا ان کی مجود کی میں مجملہ پڑھنا چاہتا حسین صاحب نے نہیں بدلتا کیا رہت نہیں آیا تھا تر مصطفیٰ پہ اولاد مانگلے کے لئے نفیل اللہ نے موسکر مطالعہ کر کے فرمائے کہ رہت تر مقدر میں اولاد نہیں ہے رہت تر مقدر میں اولاد رہت تر مقدر میں اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السامان محمدی نے ترمایا رہے تو اتنی بڑی عطالت میں بغیر مقیل کے لئے کیوں ہے بغیر مقیل کے لئے کیوں ہے مجھے وقت اجازت نہیں دیتا بس بہترا کہتا ہوسین رہت نے پہلا بیٹا عطا کیا دوسرا بیٹا عطا کیا دوسرا چوتھا پاچھا چھتا ساتھ رہا بیٹا امام حسین صاحب رہت عطا کیا رہت بہتر کے بنا ہو گیا اور کہتا ہے کہ اللہ پاس میں جاتا ہوسین رہت تر مقدر کیا ہے کہ امام حسین سے کہے پاس پر بلکہ تر مقدر میں رب زلالبہ پہلا پڑھ رہا ہوسین رباز پڑھ آخری جملہ پڑھے گا اللہ کہتا ہے تُو میرا زیبن کر میں تیرا سے پڑھوں آخری جملہ پڑھ تُو میرا زیبن کر میں تیرا سے پڑھوں لگتا ہے تربلا کے لگان میں کہتا ہے تلوان کے ساتھ تربلا کی تکتی لیل پہ حسین اللہ اللہ Какاleye ka تھا عباللہ نے حسین اسے پادا دے دیئے کہ حسین تربلا کی تکتی لیل تو نے اللہ لائی ہے اور میں ایک کئندات میں کاتروں سے حسین حسین نہ کرو تو خود آئیے بس عزارہ نے مظلوم کربلا علی کی بیٹی اپنے پھائی حسین کی لاش پہ آئی میں نے لاش کہا اپنے سولی این صاحب سے بتاؤ مجھے لاش کی اپنے پھروں کا پیٹ تھا عزارہ نے مظلوم کربلا علی کی بیٹی میں اپنے پھائی حسین کی لاش پہ تین سوال کی بس وہ سنو اور ممبر کبلا کے حوالے علی کی بیٹی نے رو کے فرمایا حسین ویر مجھے بتاؤ تیرا سار کہا گیا دوسرا سوال حسین ویر مجھے بتاؤ تیرا لباس کہا گیا دوسرا سوال علی کی بیٹی نے کیا رو کے فرما حسین ویر مجھے بتاؤ تیری پانچنی اونی کہا گیا اور ملطان والے علی کی بیٹی نے تین سوال کیے تھے غریب کا لاشہ ترک گیا اور ترکتے ہوئے لاشہ سے آگایا عزارہ نے پہن مجھے توم بتاؤ تیری چادر کہا پائمانِ انوارِ جلی پھیج رہا ہوں پائمانِ انوارِ جلی پھیج رہا ہوں میں خود ہوں ولی اور ولی پھیج رہا ہوں اگر مجھ کو سمجھتے ہو محمد میں اپنے زمانے کا علی پھیج رہا ہوں زاکر احل بیت، قبل وقعبہ سیدادہ سید عمران مخاری صاحب خطا فرمائیں گے ان کے بعد خطیب آل محمد، وکیل آل محمد، جندو الوہدین جناب العامہ، حمد رضا سلطانی صاحب، آف لہور ان کے بعد زاکر احل بیت، شین شفظ المسید، علین عصد تلہار صاحب ان کے بعد زاکر احل بیت، قبل وقعبہ سیدادہ شین شہن بسید سید عمران مخاربہ سیدادہ شاہ، آف لوتر، ان کے بعد زاکر احل بیت، ملک شباز احل بیت، بہر احل بیت، صاحب سید عمران مخاربہ سیدادہ شاہ صاحب خطا فرمائیں گے بابا دے بلان صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم شہدہ جب خالف و مالک شہید ہے کہ زہرہ، انہوانہ سے سعود ترجاع تلند فرمائیں گے اور بھائی شاہدی محنت تاپنی بارگاچ محظور و بقول فرمائیں گے جنہ جنہوں ادام درم سپنس مشنچ سلح عصرین دیمار انہوں دعا دے کے لابیں گے ناصر بھائی دی مزارت آ کے فاتح پڑھ کے ایک سوال کیتے ہیں عزیز و اکارک، مومنین، بڑے بیت شام نال تون دفن کر کے ٹھو گئے گئے توڑنال ہو رہا ہے جڑکہ بری سے جواب آئے توڑے تک پہنچانا چاہنا چاہا لکھا ہوا تھا میرے کفن پر اہلی میلی لکھا ہوا تھا میرے کفن پر اہلی علی یہ دیکھ کر فرشتوں کے دل جھومنے لگے انہیں سیوں کو جس پر بولنا میرا اولا میں پسند ہو گیا لکھا ہوا تھا میرے کفن پر اہلی علی یہ دیکھ کر فرشتوں کے دل جھومنے لگے پھر اس کے بعد اپنے سوالوں کو بھول کر ملکن نکیر میرا کفن چومنے لگے بسم اللہ بسم اللہ 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 شہید شہید ہائی وکیل حق زہرہ کہ مہینہ جماعتی ثانی آج آخری دنیں انکتی جماعتی ثانی ہے جناب سیداد مہینہ میں تھوڑے وقت کافی سفر کر کے آئے ہیں بھائی شاید جو حکم کے حاضر ہوئے ہیں اور ویسے ہی سارا ناصر بھائینا نے کھر دکھا لگائی صرف وہ تلق میں دھاؤڑا ماستے آئے ہیں کوئی نبی مجلس نہیں ہمیں سلطانی صاحب نباق دیما صرف وقت وہ میرے پاس ہے تھوڑے جائے وقت پہ جناب سیدادی یعظمت پیش کر کے ہت دو لفظ مسائل دیما میں سیداد مہینہ سے باستے آئے ہیں نبی مہینہ سلطان میں نصارہ بھی سامنے اعلان کیتا ہا تو ساپنے بیٹے لے میں اپنے بیٹے لے گھنٹے ہیں نا بس موہنے میں منٹنج پڑھنے اب شناسیت ہے جی دروازے تیائے تحلیز رسمت پہ قدم خود بہت رکھ گئے دستکتی قمیر کائنات بہت تشریف لے پوچھا یا رسول اللہ تو سا رکھ کیوں گے نبی مہینہ سلطان فرمایا یا علی تو جانتا ہے میں جبا میں اس دروازے تیامہ اپنی نرزی نال نہیں اکدا حکم خالق رونا ہے میرے پولیس کو اجازت لے کے اندر لاکھلوں میں بات قمی ہے مختصر پہ کرنا نبیان پہ سلطان فرمایا یا علی تو جانتا ہے آج میں پترہ نہیں لڑ پہل گئے امیلتان علی واسا علی تو پتر منگیے لوگ فرل لاکھل ہیں آپ اے علی دروازے تیامہ محمد پتر منگا پہل گئے نہیں نہیں بدا نہیں بولیا کوشش کارز دیکھر دی سنت فرما واستے گرائے سن بے خبر سن بے خبر یہ لور نبی کے وسیقہ ہے سن بے خبر یہ لور نبی کے وسیقہ ہے جس کو فرامہ ہی ہے وہ چہلات چلی کا ہے ارے اولاد جہاں سے تیرا نبی اس بوری کائنات میں وہ گھر علی کا ہے سن بے خبر آرنی سن بے خبر سن بے خبر سن بے خبر دامہنے باقت کجائش نہیں یاد ہو سین نگاس منہ نگاس منہ آو 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 ریزار ابناو ناوی جگہ تحسنین جو دل تاریخ ناوی جگہ نسانہ ہے جمع نسیگا لیکن آکھ کھانا لاؤ ہو اجڑا بہی تو بغیر بلے نہیں نسانہ دی جگت اکلی بطول ہے اور ہوں نبیان در سلطان علی در چہرے جربے کے پیدا ہے یا علی جس وقت میں نصالہ دے سامنے اعلان کیتے ہیں اس وقت ہلتاں میں پوری کائنات کا پہلتاں کالے کیتے ہیں میں نے تیرے سوا اپنے جیسے نظر ہی کوئی نہیں آئے یہ قابلہ جب چلا انبیاء کے نبی ساتھ لے کے عجب بے نیازی چلا اس کو زیادہ مختصر ہوگی ہے قابلہ جب چلا انبیاء کے نبی ساتھ لے کے عجب بے نیازی چلا سب سے آگے ندور تو پیچھے تھی اسمت پیچھے تخیبر کا دانی چلا دونوں جو نے بول سکتے ہو جناب سیدانی اسمت قابلہ جب چلا انبیاء کے نبی ساتھ لے کے عجب بے نیازی چلا سب سے آگے ندور تو پیچھے تھی اسمت پیچھے تخیبر کا دانی چلا دہانے مصطفیٰ کے اصحاب اعتبار کرتا شان علی کی حبادی چلا مصطفیٰ بادشاہی کی آگوش میں آئی پشت نبی کا نمازی چلا بول بول اگر بول سکتے ہیں مصطفیٰ بادشاہی کی آگوش میں آج پشت نبی کا نمازی چلا بکڑا میرے پاسے دیل خود بولا دے مجھوڑ ریسی یہ نبی کا قدم یہ نبی کا قدم یہ نبی کا قدم یہ نبی کا قدم در میرا سیدار میں قدم دیکھ لے خالقے دو جہاں کو گرانے پھاک کوئی سہاں کے لقشے قدم دیکھ لے بس مکے میری نوکے پڑھنے لے بہت زیادہ ہیں بے سو میرے پاسے دو تین منت کافلے لو آنیاں لٹھائے پادری اپنی قوم لو آدھائیں انہوں نے مباحلہ نہیں کرنا جڑے بندے سیزانوں پرسہ دیں انہوں نے واسطے آئے دیں انہوں نے مباحلہ نہیں کرنا پوری قوم آدھائیں کل دے خود آدھائیں آئیکنی تبدیلی آئے اور شریفہ اور پتہ نہیں مہکی میں پڑھ ساتوں کی میں سنسیں پادری یہ کلمہ نہیں پڑھے آئے اپنی قوم در بے پیاد ہے شریفہ دیاں دیاں روز روز گھروں باہر نہیں آنیاں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جب آپ آدھائیں دے دو تین منٹ دے اندر میں ان میں کچھڑے رکھیں شریفہ دیاں دیاں روز روز گھروں باہر نہیں آنیاں آج محمد بھی دین و سادھی وجہ تو گھروں باہر آنا پائے گاں اور ہاں اگر تو مجبور اللہ آوے پھر شریفہ انہوں خالی نہیں ولے دے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم شریفہ خالی نہیں ولے دے چاہتاکا چاہیس اپنی قوم دے وہ حق پن کہہ دے جو کچھ کسے دیکھو لے رکھو میں چاہنا محمد نجزیہ دے کے معافی مگائیں اور شریفہ انہوں نے رکھا ہے اس کچھڑی بڑھائی دے اللہ کہے میں جس لفظ در میند پہ کردہ اس لفظ در کون جاں کچھڑی بڑھائی اسی جس پاسے کافل آنڈا پہ یہ دھکنڈ کیتی اسی میں سلام کردہ ہوں انہوں 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 مسلمانوں انہوں چنگیں جنہوں دے در بار اسکر ہوتی رہی ہے کہنے کر کے حق پچھانے پاسے بڑھائی آدھا ہے نبی آدھا سلطان اے تھوڑا جر جلیہ قبول کر لے اور اسا ہی سائی وعدہ کے جنے میں آئیں آئی کبار تیری دھی ساڑی وجہ تُو بھروں باہر میں سی آئی کبار تیری نمیت جانے میں بھروں جانے میں بھروں جانے آخری لب آخری لب آخری لب تامنے وقت تجھے اس نے اگلہ اللہ سلجے ساتھ میں رکھی دیئے مبالہ ختم ہو گیا نبی باپس آرے اوہ شریفہ بطور بہن خوش آئی نہیں تو اس توجہ نہیں کی تھی بطور بہن خوش آئی نبی آدھا سلطان رونا ہوئی نبی اپنے آسو تکرار کی دن کابو کر کے دھید کول آئے کول آئے پچھے اسو بطور میں تیری خوشی دی وجہ پچھ سکنا ہوں اوہ شریفہ بی بی آدھی میں بابا کیوں نہ خوش ہوا عیسائیہ تیرا کلمہ ہی نے پڑیا میں پہلی باری نکول چل کے آئیا میری دریزت ہوئی میں سچے گی پہ یا بیا کسی مسلمان کار ہونگے آپ ہائی بس بس ایو لفت سلطان مہینت کا نا ہے میری منچھوڑی دا پیا ایک منٹ میں رہا پاسے اوہ شریفہ ہون نبی دھانہ مارکنوں نے بی 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 پچھے بابا نہ تمہیںاری رومن دی وجہ پچھ سکنا جب بی بی اے گل گئی یہ نبی اے سلطان آتا ہے ہاں بطول جس وجہ تو تو فرشن ہوا کل میں نے روان دی پئی ایک دربار ہو سی جتے تو تھک جا سیا تو ارسل مسلمانوں حیال کرو میں تھک بہیا مسلمان ارسل ہوں سادی ایک تومتے پیرے بابے بنائی آخری لوگ ساپ اور شریفو سانتے ٹکڑے ہوگے ٹی بی ٹکڑے چاہرے سلوکی میں آجتے ہی سودا ہیں سین نبی ساڑے ترے گھنٹے زائف ہوئی ہے سیدو ایک نمبر پہ پیانا شاہ شمسی بگری دلچ ساڑے ترے گھنٹے نہیں لگے جنہ سنہ تے ٹکڑے چاہرے بیٹھ ہیے بھار سیاہ ہے جو در ٹکڑے چاہرے اٹھ ہیے بھار سفید ہو گئے بی بی ایک ٹکڑے چاہرے آہویا میں در ریتیا میں ٹکڑے چاہرے ہوسائن در ریتیا اسے ایک ہسنہ کے بعد یہ ہے اگر بات کیا دے امہاں میں تیرا بڑا پکڑا میں علیہ نے کے ساتھ دوارے ساتھ تُو ٹکڑے چوڑے لئے میرے علیہ نے دیو حسائن در کیوں میں دیئے اوہ ملتان در شرل کل میں بی بی آدی ہے انہیں ٹکڑے اندر اللہ کو میرے حسائن نالے میں ٹکڑے چوڑے لے ساڑی بہیا وہ ساڑے کریں انہیں ٹکڑے چوڑے پہ جانے جوڑے چوڑے میں آپ کو نہاں پہتا ہے اگر بی آدی ہے جناب عفضا و سنجافر ندا فرمائیں گے ان کے بعد شہنشاہ کتابت قدیب آل محمد بکیل آل محمد ندر ویدین جناب بنامہ حمرد سلطانی آپ لہور ندا فرمائیں گے ان کے بعد ناکر حل بی آدی ہے ملک شبازہ کے شہن سیمہ صاحب بحر انیس صاحب مصرر غم سید علفظ حسن شاہ آفن نو تک ذکر آل محمد بیان سرمائیں گے بابا دے بھولاند سلوات دعا دے بھولاند سلوات نادی علیہ مدہر لجائے تجدہو من اللہ کا فنگائے کلو ہمیں بابنے سے انجلی بے عدمت کا یا اللہ بے نبوت کا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے بلائت کا یاری ہو یاری ہو یاری یا کشفل کر بے اموجہر حسین اکشف کر بے وکر بے مومنی آپ بے حق آفیق الحسین اللہ علیہ السلام یا سیدتی یا مولتی یا فاطمت و دہرائے سلام اللہ علیہ ابی سینی بے حق ابو الفضل العباس اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ضرور بر محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بیمانہ دی شفا راستے با عباد بلان صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہ محمد و آل محمد صلی اللہ حسین Programs اللہ محمد اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد اللہم relacion وَاَحْلِ بَيْتِهِ تُوِيَ بِنَةُ وَاَحِرِ مِنَا لِشُرُفَةً امَّا آؤں بَعْدُرُ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعْلَىٰ فِي كِتَابِ حِرْمَجِيد بسم اللہ وحبراہما ونفرحی اِنَّ دِنَاءَ دَلَّاءِ الْإِسْلَامِ بَعْوَذِ بُلَانْدُ صَلوَىٰ تھوڑا بطر خوبصورت قائم وہ قائم آمیشہ خوبصورت ہوندائے دن آل محمد دن سنائے شہید دیر روح راضی ہو جائے قریہ قیدہ اللہ نے دین اسلام کو پسند کی تا بسم اللہ اور فرمایا میرا حبیب میں اپنے دینوں اپنے بندیاں تی طرح پوچھا ہواستے قیامت تک باقی رکھا ہواستے تیری زبان پسند کی تا تیری زبان آئے میرا دین میرے بندیاں تی طرح پہنچیں گا قیامت تک باقی رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ کیا میرا نہ ہو سکتا ہے اپنی میری زبان مننے یا نامنے اب آدھے خزرت آئی مننے گا کیوں نہ میں نال گرنٹی کار دیا گا وما یاں سے کو ہنے لہا زبان اللہ مصطفیٰ کیا بات لگ تیرے ہوں گے ہونس تیرے ہوں گے مگر ایند درمیان میں تیری زبان ہوئے گی تیری نہیں ہوئے گی تیرے موچ میری مقدس آمانہ فرد ہے میں پرسوسی دعا چھا پریشان بھی نہیں کرنگا میں اپنے دسا پندرہ منٹیں چاپنی حاضری مکمل کروں بسم اللہ جیو جیو میں سیدنیا جتنیا چاہیاں نے بہترہی سالتی میری امام حسین پاکشاہ دی دوکری ہے بڑیاں یا دیاں کوشل کر رہے ہیں آپ یہ نفرت دیتی بات ٹائے جائے جیو جیو نماز ماجبے مگر نماز مکمل دین نہیں دین داشت شعبہ با 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 نماز دین دا شعبہ شعبہ مکمل دین نہیں روزہ دین دا شعبہ مکمل دین نہیں آپ پہلے بچے تو لے کے آخری بزرگ تک سر چاہو تو میرے پاک سے دیکھو اتنا بقتی نہیں تفصیل اکی نہیں جانا قسم قرآن دین مکمل دین مصطفیٰ دے آکھے لگا جانا سارے بھولو جب لو جہاں کر کے ہیں جزیف تکبیر اللہ سارے بھولو گا جانا سارے بھولو س tat سواب دیں بولو تھوڑے جو بندے بولے ہیں وہ پریشان ہوئے ہاتھ میں تو پریشان کی کہا جے ایک ہزار رکعات نماز کو اڈا اور میرا مرشد علیہ ہر روز رات میں پڑھ دے گا کتنی میں اپنا قتل مرک کر دیا گا اس بندے نے میرا مرشد علیہ کیا ہوگی یا رسول اللہ میں ایک ہزار رکعات نماز ہر روز رات میں پڑھ دا کہ سو نہیں ہے نا آنکھ ہوتے میں نماز پڑھ کے نا ساؤ نماز پڑھ کے نا ساؤ نماز پڑھ سلامت ہو میں روحانی ہے کہ جہت بن گیا کیا میں کیا حسنینڈا پاک بابا نماز دے افضل ترین اٹھنے اسی سے سن سن کے تھک گئے ہیں اٹھو ساؤننا لو نماز افضل مولا تسا کیوں یا کیا ابھی میں نماز پڑھ کے سولمہ اب آب امامہ تاہی چلانا بڑھیں محمد اکھے لگردن آب نماز مولا تین مصطفیٰہ دے اکھے لگردن نہ 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 ختم ہو گئے جس محمد ایک ہی اگندہ نہ دی نہیں اس سے مصطفیٰ کے آپ ہی حیوانوں موت نامار ہی حیوانوں موت نامار کیوں فرمایا ہے ہی حیوانوں موت واللہ دی تصدیق شہیدِ حقِ زہرہ دی روح راضی ہو جائے گی یہ جملے دیتے ہیں سیدہ دادا میرے باست دعا کر دے گیتے کافی یہی شیعہ مسلمان بیران مات جانا ہے قبر بڑی نیٹے گی جس مصطفیٰ کے آئینا ہیوانوں موت نہیں مرادا قسم قرآن دی مودی سکی دین و مسلمانہ دربار جموع کے بھائے سجدہ تو مار بھی مانکے میں اولاد دربار شباندہ نے ان میں آف کرنا دادی نے ان میں آف کر دیا ہے کوئی اینج مارے ہے نا مسلمانہ پچندویں دن بابے دے پاک جندہ رہیے پترہ تو سجا رکھ سارا چھپا دی رہیے جی بسی مزا جی بس مزا میں رکھ بڑی جاتا ہوں تیریا نسنا آگا تابوت تیار ہویا نا مصطفیٰ بھی دیتا تے خسین ماہ دے گل لکے رہیے تے میری مہدومہ دی آگا دے خسین میں تے نو نازہ نال پالے آئے مرندے باہد ہی اپنے احمد مائیں میں آنے ہیں اوہ پیچھے جیڑا میں تنہوں کیتا ہے نا اوہ میرا پیار ہے آج جیڑا میں عادت تنم کفن ہے چھو دیا نا یہ میرا پیار نہیں یہ میرا ہوگا آرہی اے دو کتم پچھے ہڑکے تو نکے نکے ہاتھ بن کے حسین دی آواز آلی اما میں حسین آمین حدار کسے دا بھی نہیں ہے تو میں کہنا دے پتے کو مارکے اما میں تیرا حدار دی میری نوکری تماموں کے جیلے بندے بول سکتے بول کے دس ہو حسین آمین حدار لہایا ہے اللہ سارے آمین کر بلا لائے جائے اپنی اکھا نال جا کے دیکھو جتھے بطول کا پتر لتھا ہے اوٹھے کسہ آمین تو جتھے کسہ ہے اوٹھے دفن ملن لیا کران میرے سر سے لکھ لائے لان آلی جگہ تو کسہ آلی جگہ منا میر سفر ہے جیڑا حسین آب ٹرکے نہیں دی اور کسہ آلی جگہ تو جتھے آج دری پاک ہے اے پورے ستارہ قدم اے تو جلدی میں کاری نہیں سکتا اے ستارہ قدم پرکے حسین مادہ حدار لائے دس میزے دن نہیں تیری اے نسلہ آبا یارہ مہرم بھی ادراد جمال بھی گرہ تکار سمجھتی ماں فی ٹی ٹی سادا تو ماں فی ٹی اے پورے سہرام زادہ دلو مادرین ہویا اے سو حسین جی کمید اتارہ کمید اتارہ کتے حیانی کی تائے سو حسین جی کمر بند جہاں دھپایا غریب کا سجادھ ریت اٹھے آئے کمر بندے ہویا میں جس واس نے ماں فی مگی یہ حرام زادہ کوشش کی تی یہ میں ہاتھ بھٹا ماں ہاتھ نہیں ہڑے سید میں نے ماں آف کریا کتے دے پتر ایک چوٹی ہوئی ترواتا ٹوٹا چاہیا آدھائے حسین اے نا ہوڑا ہاتھ لائے کوئی اے جدہ دولم کیتا ہے حسین کا سجاہت کلم ہوگے خبا ہاتھ کمر بندے آیا آسمان تو نور دی اماری لتھ محمد وین کر دے ہو یا انہیں علی وین کر دے ہو یا انہیں حسن وین کر دے ہو یا ستارہ قدم تو بطول اچھا وین کر گیا دی یہ حسین ماں ہودار مانگے نہیں آدھائے گرگرم کی دے رہی بغیر ساتھ حسین کی لاش ماں بے پاس چھوٹا چھوٹا چھوٹی دے حسین کٹیوے ہاتھ کٹ پیچھے ماں کو چھپائے نہیں جو ماں میرے دخنی ہاتھ نہ بیٹھے مازمیہ ہو گئے ستارہ قدر در کے ماں تو لائے نے میری شہید آدھائے ہودار لہے گے رہے میرا پتر تیرا سرنار کوئی نہیں میں تیرے رکھ سار چندی میرا پتر منت لا گرا ہاتھ بدا میں تیرے ہر ہاتھ دے بس آدھائے اور میرا ہاتھ خبت کے گیتے نے پچے نام کوئی داعے تو تو مچھا مین کر گیا دیا ہای میرا لوسلو مبصرہ ابانہ دانیے بابا آبے میرے پتر تیکھی یوری یوری مبصرہ یا ہاں اچھتے جن قائم پہلے السلام جن تکمی حقیقی مارس زمان سامین محمد ملیتی زاکر علی با مطاہی آل محمد جناب افضال حسین جافری آلی بہاو دی تشریرات ایمتا ہے اقتصاد کے ساتھ زاکر علی با مطاہی آل محمد جناب سجاد حسین ان کے بار زاکر علی با مطاہی آل محمد جناب سید بورتظار صداف ترہنے والی ان کے بار زاکر علی با مطاہی آل محمد حسین جناب حیدر عباس محمد جناب سجاد حسین تماما زاکر علی با محمد جناب سجاد حسین زاکر علی با محمد جناب سجاد حسین محمد حسین جناب محمد حسین سیاب صاحبی تشریف فرمائیں ازائی ترویر قوڑا بہترم نام کیونہ وقابہ محترم المقام جناب عزت محباری مطاہی زیبقار زی محتشین جناب بابا شاہ صاحب جناب نام سجاد حسین خان صاحب تشریف فرمائیں مالک اس کے دفعے مالک تمام زید بغارہ نازلان مالک جناب سجاد حسین بابا عزت محباری برام نارے تبیر نیر سر بیٹھے اچھے والنا نام جو نارے تبیر اللہ اکبر نارے رسالت نارے حیدری اللہ اکبر نارے حیدری آوازِ بلند سلوہ مدارش کر رہے ہیں نلہ سورج جتھائیں کھڑوان علی ولی دے مگیت گاما وقت پڑے سامنے ممنون مشکورہ سیدہ سردارہ جناب وقت پہلے یاری دے موقع جدیتا ہے دشمنہ دے شہرِ علی دے ملنگے شہر دے مین مین اچھے اچھے مکانہ دے کھڑوان علی ولی دے مگیت گاما بجھاما بغز علی ولی پتیا چراغ عرفان دے جگاما بجھاما بغز علی ولی پتیا چراغ عرفان دے جگاما آدھے جتوں میں لہدہ تساد علی کو فلکت سورج بیا مگاما جتوں میں لہدہ تساد علی فلکت سورج بیا مگاما ملنگی گل سورج سے جلایا تو پڑھتا سیدہ مسعودہ راستان جواہِ بیدار عبو مزفر تو بس کرے سے چراغ عرفان دے جتوں میں لہتا ہے آدھے جتوں میں لہتا ہے شادر ہو ہی تنہ کی پڑھنا سنوات سارے راستان ملنگی گل سورج ملنگی گل سورج سلی علی محمد نمالی محمد علی حب دلاللہ علی غلط وغل شہر فقد حرام تقدیرہ بلند سلوہ یا رب یا رب ہم سے جہانت جہانت دل پر حسین زندہ سلامت رہو یقین آرہ کبازت وست تیار اُنہ شریف رکھ رہے جڑے وست آئند چالی گرم رہے قویل یا یہ جگہ اُجڑ انت قبر نال قبر ہی نہیں گلیا بند رومر نہیں آنا آئیت بند دے وست چون دی جتوں میں سید سرد آمد یا سرد پیٹ ظلم دی آئیت خونی بند رٹا بلا انہیں اتنے ڈھر لگ دیئے میں پہلے آکھے رومر نہیں آندا اے بس چپانی اسٹ منٹ دی آگری میں آکھے ظلم دی آئیت خونی بند رٹا باہ لگ اللہ میں سر گو دیا کہ ای در میں آمد ایک سیاد تھی کیا گر بر دو 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 آئی مقصان کتنا ہویا ہے مائی آکھے آکھے مات مل تُ لگ دا ہے تُ سیاد ہے مقصان پچھ دا ہے جب ای ٹھکر کا لڑ آئے چُر آسی حقیم لڑ دی آئے اتنے بھیل لگ دی اے میں پہلے آکھے آئے مرمک دا مل اے سیاد مل آئے لگن پور دی آ processo آئے مسئل مل ملعبی حالت پیری آئی پور بچائنے بچائنے کماری جھوک گئی آئی راتی لولے پیئی آئی ملعبی حالت پور بچائنے بچائنے کماری جھوک گئی درات اللہ روائی ملعبی حالت پور بچائنے کماری جھوک گئی درات اللہ روائی ملعبی حالت پور بچائنے کماری جھوک گئی بابا جی تو ہی دعائے میں کیا دنگر کا دعا مانگو پھر آدمر بھائینا کے دبائن نہ ہوئے ایسے ہم نہ پتہ اُنہوں لگتا ہے کہتا بندے جنازہ چاہے بندے آدمے دی بھائن کائی نہیں دنیا کے دنگر کا دلولہ بھائینا کے دبائن نہ ہوئے میں آدمہ پھر مرکلہ بھتی آگے مروں پر آدھائی پتہ جا دادی بھائیہ سوگن سوگن سائزہ دادی بابا مرکلہ چھوڑی ہوئے ترے بعد میں روی گا گو دے سن باوری مگئی مری لاکری جتنے عدادار بیٹھے ہو لیشہ کہائے نہ کریں سیسیات مری ڈلس ہوئے کریتے آخری دعا پی عمل دار دعا ممبر دنیا ترودید مرے جنبے پیٹ کے موگے عمر عشیہ دروں میں مجھے کچھ دیں دینیا پیٹ کے دخلوں دیں برای آتھارا عمر جنبے پارش آلو چوئے گائنہ آتے جبانہ آئیات جنبے پیٹ کے دخلوں در آیا کہنا اپنی مارکین رسول کی زخمی بیٹی آپ بزراروں کی زندہ دانی اندراز فرمائے ماں و بہنوں بیٹیوں کی پردیس سلامت رہی یہ تھی آپ کے سجاد سے جو بھی آپ کے سامنے مسئلہ آل محمد بیان فرما رہی تھی تشریف لاتے ہیں بزرگوں کے چاند جاکر علی بامتہ ایانی صاحب آپ کوئے ان کے بعد ان کے بعد جناب سید انفیت عباد شاہ صاحب کو تشریف فرمایے ان کے بعد جناب علامہ علی ناصر تلاڑا صاحب وہ آئیت اس ویدے سے ازہ سے کتاب فرمائیں گی جناب باہن ناصر عباد صیحل صاحب سندہ تحیار محمد محمد وبرگنی پر تشریف فرمائے جناب علامہ حمد زیار سلطانی صاحب سید محمد ثلیب شاہ صاحب سید ازام بابا اگر ممکن ہے تو ایک صدوات پاک سیدہ کی رات پہ مل کے باجمات سارے ساہے باوازِ بلند پڑیئے اوزباللہ بن شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اپنے ودیئے کل حجت اقنال حسن الاسکری علیہ سبات و السلام سبات والے والا آبائے طیبین الطاہرین الماسونین المظلومین المہدین فی آز ہی ساعتم و فی کل لسا من ساعتن لیل و یاہار بلیم و حافظم و قائدن و ناصرم و دلیلن و عینہ اتا تسکنہو ارزا قطورا و تمت اعو فیہا تغییلا یا ربا محمد و آل محمد سوالی علی محمد و عجل فرجال محمد صلوات پاوازِ بلند اما بعدو فقط کالا نسان اللہ فی کتاب اللہ من مکتوبن بیجل اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا الیق الانتی الیوم الدین صلوات پاوازِ بلند الحمد ہے اور صدی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لئے جس میں محمد و عائل محمد کو اپنی معرفت کا وسیلہ قرار دے کر مخلوق پے ان کی بلایت کو واجد قرار دیا سلوات پہ حق رکھتے ہیں عدل ساجن والمسجود کے وہ مصداق کہ جنہوں نے اپنے اللہ کو اس وقت سجزہ کیا جب ابھی تصور عبادت موجود نہیں تھا اس ممبر مولا کے وسیرہ کریم سے ارز بلار ہوں اپنے اس بادشاہ کے حضور کہ جس کی دعوت نبی جیسے جس کے آکھوں میں ظنفکار علی جیسے اور جس کی غیبت خود اللہ جیسے کہ وہ فردند ابو طالب اتنے رخے اس پت سے ہجاب غیبت ہٹائیں اور دنیا کو اپنا چہرہ دکھا کے یہ سمجھائیں کہ اس روز موسا نے کوہ تور پہ کیا دیکھا تھا زندہ و سلامت رہیں آپ زندگی ہو آپ بہت سارے محسن مجھے جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں ان کے لئے تارف یہ ہے کہ سیدو زاکرین سیدہ سبرزادو خاری مرغم و مقفور ان کا بیٹا ہوں اور جس تارف پہ مجھے ناظر ہے وہ تارف یہ ہے کہ سیدو شہزار کے ماتنیوں کی نالائم سے مرس ہونے والی پتی کو اور میں اپنی آنکھوں کے لئے یہ روشنی کا سامان سمجھتا ہوں باری یہاں ہو سکتا ہے کیونکہ ملکان میں بہت پڑے ہیں بابا جی اور ہر چہرے میں ایک سوال دیکھ رہا ہوں میں ایدر علی صاحب صاحب کہ یہ کیا ہے؟ بیٹا سپر ازاکہ ہے اور اس میں اردو شروع کر دیئی ہے اسے مسائط پڑھنا چاہیے تھا جیسے باہد ہوں پڑھتے ہیں بانگلہ کچھا جی سرکار ذاکری کا آسان بھی یہی ہے ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ میں یہی کرتا جو بابا جی کرتے ہیں اگر سچی بات ہے ملکان والوں یہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا کہ ہمیں اس ممبر پر کس انداز میں حاضر ہونا ہے اللہ دوا ہے اپنے ذکر میں بھیلنے کے لیے لہجے وہ خود چنتا ہے جو میراج کی منزل پہ اللہ کے رسول سے اللہ کے لہجے میں پاک کرتا ہے بس ہمیں مجھے پہنا تھا جتنا میں پڑھتا ہوں دوا مجھے دینی تھی وہ مجھے مل گئی طویل تقریر اور تمہید گبت نہیں ہے پہلا فکرہ اس ممبر کی بارگاہ سے میں شہیر کی روح کو یہاں موجود سمجھ کے شہیر تاصل عباس کی نظر کر رہا ہوں اور میرے پہلے محسن سے دیکھے آخری محسن تک بات پہنچے تو بات کو اپنے زمیر میں جگہ دیجئے گا جس کا عقیدہ اجازت دے وہ میرے ساتھ بولنے دوسرے بندے کی داد اور دعا کھنا مجھے ضرورت ہے بات ان سے ہے جن کا عقیدہ اجازت دیتا ہے اور بات میں اپنے عقیدے کی جن میں لگا ہوں نہ ملتان والوں میں کوئی مقتی ہوں نہ میں کوئی مجھ تہہ دوں میں یہاں فکرہ دینے نہیں آیا عقیدہ پڑھنے کے لی آیا ہوں ہم نے یہاں سے عقیدہ ہی سیکھا ہے اور ہم نے بتا کے گیا ہے کہ جان کے بدلے میں اگر علی مل جائے تو پھر زیادہ دیر جینا ہماکت بھی ہوا کرتا ہے مامت بھی ہوا کرتا ہے جان آمامت ہے علی اپنے ابھی طالب کی نہ پہلا بھی پر آج کی اس میں پر کی بارگاہ سے حضیح کرنے لگا ہوں یہ فکرہ اعلان ہے میرے عقیدے کا کوخانی اپنا عقیدہ پڑھنے لگا ہے بیٹانگا لو سانت ہو جس کا عقیدہ ملے وہ میرے ساتھ ضرور پولنا اعلان میرے عقیدے کا عقیدہ جب کسی کا مجھے پتا نہیں اور کرتے آلی آنے کا عقیدہ یہ ہے کہ کرتے آلی آنے اللہ مل کرتا ہے ہرے اس مزاد پہ ہرے اس ریلت پہ ہرے اس عقیدے پہ کہ جس میں میں بھی کلتا نہیں تکا چکے بہنے کرالی دوست پہاں ہے بیٹانگا آدمہ سلامت ہے جن کا عقیدہ عقیدہ کیا لو بولے ہے میری آبی میں نے میری یہ بات حاضرین آج یہاں میرے حصے کی ہو گئی ہے چاہے تو یہاں چھوڑ سن پھر بھی مجلس مکمل ہے مجلس دعا کا پڑھنے سے زیادت نہیں ہوتی بس عزتِ معاف آلی مصطبت جنابِ آلینہ سے رات ہو جائے بھی فخرِ نمتِ جا فریا پچھنے لے آئے آپ مجھے دیکھے ہیں یہ یہی آئے کہ یہ کیا ہو گیا قدی مولو بھی نہیں ہے کہ ایک کیا پھلی آب چھوڑا ہے میں جو آب انہوں کیاں تک سارے ادھر دیکھنے لاتا ہے بسم اللہ جنابِ آلینہ سے صاحب آگیا ہے پہلا فکرہ میں ارز کر چکا ہوں گا اور اس فکرے سے آپ کو بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہے کہ مجھے کیا پڑھیں رضوی صاحب اپنا مجھے کچھ بندے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کیا پڑی نہیں رکھتے ہیں آپ قوم سے درست پڑے ہیں تو جیسے میرا درست پوچھنا ہے درستی آلِ محمد فیصلہ بارتا ہوں وہاں پڑھتا رہا ہوں اور مجھے وکیلِ ولایتِ علی علامہ نصار ابباس نقوی کی نالینڈ پر باری تشرف بھی حاصل ہے جو مصنف ہیں اکمال و دین بے ولایتِ امیر ازموں میں مہمون کے بات مجھے علی بادشاہ کی ولایت کی کرنی ہے اور یہ نہیں ہوتا کہ قوم کی تنا پڑا ہے قوم کی اس قابل ہے یہ بات اس کے اپنے چن لینے کی ہے وہ جبانے منتخب کرتا ہے اپنی وقالت کے لیے ہم علی علی کی وقالت میں نہیں پڑھتے ہم علی اللہ کی شرافت ثابت کرنے کے لیے پڑھتے ہیں اور یہ ان کا اپنا کرم ہوتا ہے بات یہ لہجے اور زبانے خود چھوٹا ہے یہ علی بادشاہ کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس سے قوم سا کام لیتے ہیں ملتان مالا مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے علی کی مرضی نہ ہو تو وہ مسجد میں باتے ہوئے صاحب کے مسلح پیٹی اپنا نام لائنے نہیں دیتا یہ بیوٹی کی بات ہے جس کنیوں لگتی ہے بس ایک ہی بات مجھے کرنا ہے بڑی شدید پیس ہمارے آپر میں تو بڑا عرصہ رہی آج کل میں نے اگر بھی دیکھا ہے ملتان مغفر ویڑھ رہی ہے یہ سوال سامنے آ رہے ہیں کچھ کہتے ہیں جی علی بادشاہ باتے رہے میں مارس میں کچھ کہتے ہیں لاجت ہے کچھ کہتے ہیں مفتح باب بس یہی پہ ایک بات ہے اور یہی آخری جملہ بڑی زیرت بڑتی ہے باتوں کی قطر کرنے مازے لوگ میں نے پہلے اپنا سکرسز بتا دیا ہے کہ میں کوئی فرقی نہیں زندہ اور مندقی انداز میں مجھے گفتگو کرنا ہے کبلا بات یہ ہے کچھ کہتے ہیں باتیں کچھ کہتے ہیں سنت سارو اٹھائیے کہ بات پہنچے تو پھر میرے ساتھ شامل ہو یہ کہ ملتان باروں میرے عقیتے میں علی ونی اللہ نہ سنت ہے نہ یہ مستحب ہے نہ یہ واجب ہے بلکہ علی ونی اللہ ضروری ہے نہیں بندے تھوڑے پر چاہیے بڑے مجھے میں سے نہیں پہنچے تو چلو باہر بچہ جی باہر نظر تو چلیے سوال ہے بلکہ علی ونی اللہ ضروری ہے سانس لینا واجب ہے نا سانس لینا واجب ہے نہ سانس لینا سنت ہے مجھے علی کی علمت کی تصد ہے زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہے جیسے زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہے بیسے انسان رہنے کے لیے علی ونی اللہ برمو نہیں رہی ہے بھئی مجھے ہوا آپ لا زمانت رہے ہیں صحیح حرابت کا فرمائے آپ کو یہ جی پیس ہے اس پیس میں مجھے نہیں پڑھنا بس میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری نہیں ہو کیونی علی کے بغیر چاہے وہ امیماغ ہو یا پھر جیسے زندہ رہے ہیں اس لحی پہ بات کو ختم کر کے میں کتنا کومنبر دے رہا ہوں آخری جملہ ہے باہ جیے جی پیسے پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے میں ویسے تو اس بات کا قائن ہی نہیں کہ ہم علی کے دفاع میں دلیل دیں مگر بات جو کہ کرنا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں باہ جی جو متناشیہ ہدایت ہوتے ہیں اور کاملی کی وجہ سے سوال کرتے ہیں جو بندے کاملی کی وجہ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ علی نماز میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے حسن نے پہلے مسجد کے مہرات کو دنیا ہے یا سمگار کاملے تدریل کرنے گئے ہیں نہیں مہتانگا میں نہ حسن نے کترے تک دیئے یہ مسجد میں سے علی کا خون اٹھنایا گیا اب باہ جی کرنا ہے علی کو بھوڑے مہرات کو شخصا جس کا خیر نماز میں آچھا ہے نماز پاتل میں ہوں جی اس کے نام سے کیا ہوتا ہے میرے لے دیکھیں لوگو آپ کمہ سلامت رہیں میں امکانا ہے ہمارے لگو ہمارے لگو ہمارے لگو تیر بھی اپنی مکتبو باقی اور میں سلام کر جانا ہوں گا جی ضروری ہے علی ان ولی اللہ انسان رہنے کے لئے دردی ہے تعیید ہو گئی نورسکلین کتاب کا نام ہے مانی اللہ اصبار میری ہے اور علامہ رجب المرسی نے بھی اصبار کو لکھا ہے تین کتابوں کے حوالے میں دے چکا ہوا کہ تم جانوں اور علی جانے ویسے بھی علامہ ناصر شہید کہا کرتے تھے علی حوالے سے بھی آتا ہے یہ امہ کی شراحت سے آتا ہے بس بہت چیئے دیوں علی والی اللہ نہامحبہ عینہ ملس لطا ہے یہ ضلوری ہے میں تجھے بتاؤں ہوتا کیا ہے بندے یہاں بیاس کرتے ہیں قلمے میں علی Hub?? اور میں بات کرتے ہیں نمادو میں بات کرتے ہیں عزان میں بات کرتے ہیں بندے اپنی رائے بدلتے ہیں علی الولی اللہ میں کبھی علی والی اللہ کو واجب کہا جاتا ہے کبھی با flaps کہا جاتا ہے مصطبہ نے آجاتا ہے علی الولی اللہ پہ اپنی رائے بدلنے والے یہ بیٹے کا جبہ ہے وہ خطاق آمنیم اللہ راکھ رہے ہو موسیقی 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 پہلے چھوٹے پانا پہ کھلا تھا وہ پھلتا پڑ گیا وہ کتا پڑ گیا آج لیکن یہ کتا بنا تھا بس جب میں لوگوں میں اسے دینا لوگ اس کے پیچھے چل کر اس کی حلحلہ ہے کوئی اسے پتر مارتا ہے کوئی اسے جوٹی مارتا ہے کوئی اس کے پیچھے چریدے کے پناہ ہے یہ تھا کتا ظاہرن لیکن دماغ نہیں تھا اسے نہیں تھی یاد سب کچھ تھا وہاں سے چلتا ہوا وہ نے گھر پہنچا گھر میں دا گل ہوئے نوز کو یہ ہلیہ نے اٹھا کہ اسے چھوٹا مارنے کے لیے اس کے طرف بھری یہ بھرے بجمہ میں سے آیا جائی پیپو یا مارنا جسے جو پھلتا کہہ سمج نہیں ہے یہ پھلتا نہیں ہے یہ میرا شوہر ہے چھوٹا آخری یہ بھر چھوٹ جاؤ اس نے کیا کہا کہا یہ میرا شوہر ہے بھرے بجمہ کی طرف پیٹرے تہتے ہیں اچھا گل اگلے آدم نے پھر گیا تھا شار پر واپس آیا ہے کہیں نہیں تک نہیں ہوتا سبیل آر بلد اگل آر بلد سبیل آر بلد سبیل آر بلد سبیل آر بلد سبیل آر بلد سابیل آر بلد یہ تھی یادگاری اسلام قبل وقعبہ جناب سیر مرتضی صدا ترڈے والی کبھی آپ سے ایک ہتا فرما رہے تھے تشریراتِ ازارتِ عالی با مطاہِ عالی محمد کچھے کی سلطنت کے کمال مدہ خان قبل وقعبہ مطمئن مقام جناب با وسیر فتح باز شاہ صاحب قابل وطم کبھی اس کی تیبو آپ سے ایک ہتا فرمائیں میں بھی اپنی ناظرین طبیعت کو ذرا اوپن کرنا چاہتا ہوں کہ میرا دن بن رہا ہے کی چار سنویں آپ کے دینوں کی سماسوں کی نظر کروں ماہی کا صدق سنو کا پردہ ہو کے جلگا جی صدر سلامت میں صدر سکرے باوہ جی باوہ نظام ترشاہ جی جناب علی ناظرین طبیعت صاحب آپ سے دعا لیں گرئی میرے لازمی پر حمل صاحب ہے پہنشاری آپ سے دعا لیں گرئی مالک استعدادہ فرمائیں حیدر علی صاحب صاحب مولا کے کمال شہر ہے آپ سے دعا لیں گرئی ماہی کا صدق سنو کا پردہ ہو کے جلوہ مولنے بلاللہ جو بولنا ماہی کا صدق سنو کا پردہ ہو کے جلوہ ناظر بھائی ماہی کا صدق سنو کا پردہ ہو کے جلوہ سوچو تو صحیح کون ہے کیا بول گا آئے تو ہی یہ نحجے میں ہمی کرتا ہے باتیں دنیا میں سمجھتی ہے خدا میں ڈیوٹر علی صاحب 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 صاح موسیقی 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 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم باپ زندہ ہوں تو کانٹے بھی نہیں جو بھاگ کرتے ہیں دعا رہے ہیں اس میں نے چاہنا دعا رہے ہیں بابا مہدون سے نزا کرتے ہیں بسم اللہ حاضری مستصالے ہاں جہیں کامنے نے اتنی لے میرا مطمئی تھی میں دے وہ میری حاضری ہو گئی عزداردہ زواردہ شہیددہ بڑھنٹہ بہنٹہ 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 کہ کتنا ہی درج ہے سارے علاقے دے ایک صلاح رہے ہیں صدق تک شہیددہ جلالیہ دے میں نے چاہنا چاہنا میں شہیددہ رتبہ کی طرح کرتے ہیں بابنیاو زین شاہوی بیالالہ وہ انہیں نلوینے یہ آخر کافلہ جنہا کربلاہ گنگی نہیں ہے نا بینجن جوانی بسم اللہ تعالی کربلاہ دی حادیت پہنچے بابن اللہ برباد کرے طالبان بانتے ہیں لانا تحق بندے رہا بشمن البیت اللہ دے ہیں انہا ہم لگتا پوری بس تھے جنہا در زیر میرے پاس ہے جنہا دی اکھ جوانی ہوا میرے پاس ہے انہا مردہ کو علیدہ کیتے ہیں مستورات کو علیدہ ادھر مستورات بابجی واپس فرین سے دوات فر انہا کے بسائے بے اکسہ دے دی رہی ہیں سارے اکھان دے سامنے انہا سرطن نلو جدا کی تن بسم اللہ بے مطابقی ہوئی سلام اللہ بی بسم اللہ کرا دواتا ہمارے پاس ہے یو سامنے انہا سرطن نلو جدا کی تن بسم اللہ بے مطابقی ہوئی سرطن نلو جدا کی تن بسم اللہ بے مطابقی ہوئی بابجی میں محفوظ جدہ کے پہنچا کے ہوں جنا زین میں جانے پاسے ہیں آیا کا بہت مجلے سے ہوسائنی کی بیچ ہے نا مستورات راہو جی پہنچا کے ہوتا واپس ہیں انہا لاشا کے کول انہا نے ٹکڑا کے کول کی عجیب یہ منظر جتھائی ہے بسم اللہ کرا ہونا ٹکڑا نے کول عجیب منظر جتھانے جڑا ہائے کر سندے غریبانی غربتے منظر جتھانے بچ جلدینا مستورات کو گئے ہیں کہا چھے اگر تو ساپنے مستورات گڑو مستورات شمار کرو گنتری کرو انہا مستوراتی گنتری کی دیئے مستوراتی ان سارے پردہ دار تکھول ہیں انہا کے ولاد کشاں گنتری کرو دکھ دی وجہ تو تکلیف دی وجہ تو سامنے جو پس دے رہے ہیں مطلب بھول گئیا ہو رو مر دی وجہ تو مطلب نبی سگیا ہو ممبر دی عزت دی تصامے دعا ہر مند پر اسے جو توجہ چکے فوجی ہے نا رو دی رو دی ملتی تیر ہے پائنا اگر توانے گر توانے مستورات پوری انتجیرین اللہ شاہد رو دی رو دی بچے رو دی یہ رشت ہیر کا رتب آفا بسم اللہ دعا ہو بھی بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام اگر توانے مستورات پوری انتجیرین جوانے بھی انتجیرین اللہ شاہد رو دی رو دی بچے رو دی بچے رو دی بیروکہ ہو جیدی لاج تے زخمی سین روے جیدی لاج تے حسین دی امر روے جیدی لاج تے او روے جیدی لاج تے رون کہنے لکھتا یہ ہے شہید کا رتبہ کہ میں یاد ہے ہاں بچوں بھی زندگی طرح دوئے شاللہ چھوٹی ہوں میری یتین تو ہی یتین ہے میں سارے لفت کے چھوٹی تے زہن ہی تفصیلی مجلس پڑھندہ لیکن سارے لفت چھوٹے تھے حسین بادشاہ دی قیدن دیئے سفر پر سارے لیے نا جو چھوٹی عمری تے جتین تھی وہ جو درامنا کینے ہیں چھوٹی عمری جتین تے یہ دسا گئی اگر کوئی نہ سمعوے مٹیاں تے سمعنا بوسی کوئی آسرہ نہ دے جی بسم اللہ کرام یہ تو جہاں لب ہے یتین حسین بادشاہ دی رکھے دیئے میرے کام دساریاں ملے ستر اوکھیے دلوں کے معافی دے جو بسم اللہ کرام یہ زخمی لب چمیس زخمی لب چمیس کے ہوئے زخمی لب متحرک ہوئے جی بسم اللہ کرام جی بابا ملے کی دو مردی بھئی حاضری بیوں اس انتظار چونے جو اولاد الاصحابے میں خوش ہوں دین سرحان میں ادھیر الگرین ادھیر الگرین ادھیر سفران ازامت دعبات نبینا میں کچھ سوچی کرے وادل دعبام جب ہلینا محضر بس لکرام میں کچھ سوچی کرے آگے لبا با آم میں کبھل گیا نام ہوگی حالی بھی ہوئی وادل کی تشکام دھار کی حالی یہ جوانی ہوئی بیوں نے موچ اور کیا دیدی کے لساوی میں کومی دیا تھے نہیں در یمین نہیں لفتہ پیدا سے نا دے رہی دو 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 بسم لکرام میں کچھ سوچی کرے عنہ دیدی کے لساوی کو ملحق روضی طیب واصلی علی ای باردی واجاتیل نمید جنب کے شوید دماغت وامار ادیمات وادیل ادیم بسم اللہ بسم اللہ نوکر آلدر فرس اخیان دعا حرم قریم بسم اللہ ملحق روضی طیب واصلی علی ادیم مقصد یارا کتیف ہے ایتا کتیف نہ لینا رونا لے من سے دائت کار میدائی ماما دیانی مامر بھیر مرگی سر رست پاری ہے امات میامر اللہ مرگی شاہ آمدی رسالہ اوڑا دیئے آجی سیاد بھر سلسل سنگی رسال وینہ دیوہ نوڑا رونا لے من سے دائت کار ماتم کرنی بحر ایه آجی سیاد آجی سیاد آجی سیاد بھر سایه نسومہ دیمار تحریے سیادہ بجرد حب درون رکی عمری بردار موات الحرح كریم ایه ایتا کتیف یاد ایتا کتیف یاد ایتا کتیف یاد ایتا کتیف یاد بیبی آجی زرگی تلیاد پیاری ایتا کتیف یاد تلیادی پیاری موسیقی 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 چاہیے ہیں سب سے دہت ہوا ہے کہ مالک شہید ولایت امیر ممکنات وکیل حق مخدومہ کائنات کو اپنے قدموں میں بلند سے بلند مقامتہ فرمائے مالک ان کے بظاہر پردہ کر جانے کے بعد ان کے دوست احباب محسن بھائی عزیز اکارب جنہوں نے یہ جنت سے خوبصورت ماحول صرف عباس کا ناصر یاد کروانے کے لئے برپا کیا ہے مالک ان تمام کو دین دنیا کی مشکلات پریشانیوں سے محفوظ ہوں آپ تمام مؤمنین جو اتنے مشکل دور میں اپنا کام چھوڑ کے ارام چھوڑ کے اتنے بڑے دربار متشیف لائے ہیں دعا ہے اس دربار کی مالکن بی بی آپ کو دین دنیا میں کسی کمینے کا محتاج لکھے اب اپنی اپنی دعاوں کو ذہن میں رکھ کے اتنی بلند سلوات پڑھو کہ سلوات کے توسل سے یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہر دعا مستجاب ہو جائے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ماحول ہے کہ میرے پاس اس سے تشبیر دینے کے لئے جنر سے بڑا لفظ ہو جائے ٹھیک ہے اور ہر وہ جگہ جنت ہے جہاں پہ چار علی والے اکٹھیوں کے اٹھ جائے اتنا مختصر وقت ہے باو جی اتنا مختصر وقت ہے کہ یہ بتانے کا وقت بھی نہیں کہ کتنا وقت ہے ٹھیک ہے پہلی دفعہ میں اس دربار میں مجلس کے سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تقریبا ہر شخص کے لئے ہر شخص کی آنکھوں کے لئے میرا چہرہ لیا ہے لیکن جو اس دربار کی تحریز کے اندر آ گیا ہے باو جی ہر اس دربار کے فرش پہ بیٹھنے والے کے ساتھ میرا ذاتی کوئی رشتہ قائم نہیں ہے کسی کے ساتھ عزت سیدہ کی قسم ہے میرا ذاتی کسی سے کوئی رشتہ نہیں کوئی تعلق نہیں لیکن یہاں بیٹھنے والے ہر حلالی کے ساتھ میرا ولایت کا وہ رشتہ قائم ہے جو مجھے اپنے خون کے رشتے سے زیادہ عزید ہے آپ جیتے رہیں آپ سلامت کریں اس لئے آپ نے نہ میری عمر دیکھ لی ہے کیونکہ جس ممبر پہ کھڑا ہوں اس ممبر پہ عمر کا کوئی تعلق نہیں آپ نے میرے ساتھ اپنا تعلق بھی نہیں لیٹھا میری بات پہ غور کرنا ہے بس آپ نے جیتی دیر میں میرے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہے ان جیتی دیر میں میرا وقت ختم ہو جاتا ہے مجلس ہے آپ جیتے رہیں بابا جی مجلس ہے وکیل حق زہران کے حسان سوا علاوہ ایسا کوئی معیار نہیں کہ جسے دیکھیں مجھے پتا چل سکے کہ اس بندے کے اندر مقصریت کا تنہور روشن ہے یہ اپنا آیت کے بلشان آباد ہے صرف چار مصرے پڑھنے ہیں چار مصرے میں نے آپ کے عقیدے کی آغوش میں بلکل ایسا رکھنے ہیں جیسے علی باد اشارہ میرے ذہن میں رکھے ہیں اس چودھے مصرے پہ پھر میں ہر بندے کا چہرہ بھی پڑھوں گا چہرے کے ذریعے ہر بندے کا دیل بھی پڑھوں گا نادل ہوئی رسول کے منصف پہ فاطمہ جو بولے ہو بجی یقین ہے آپ میری بات پہ پہنچ گئے جو تھوڑے سے پریشان ہو کے بیٹے ہیں جو محمد کے دل پہ نازل ہو بابا نظاکت شہری اسے قرآن کہتے ہیں جو محمد کے منصف پہ نازل ہو اسے پتور کہتے ہیں نازل ہوئی رسول کے منصف پہ فاطمہ نازل ہوئی رسول کے منصف پہ فاطمہ علامہ صاحب نے علامہ ناصر عباس شہید نے اپنی زندگی کی کم اشکم نوے فیصل مجال صرف سیدہ کے خضائم سیدہ کا حق بیان کرنے نے پڑ دی میں ان کی روح کے اسالے سواب کے لیے آپ کے ذوق سماع کے توصل سے ان کے ملار پہ حضر ہی دیں کہ یہاں ہم چار مصرے ان کی روح کی نظر کر رہا ہوں آپ کے دعا 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 کے اندار سے مجھے پتہ چلے کرنے مصرے ان کی مارکتہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں نازل ہوئی رسول کے منصف پہ فاطمہ نازل ہوئی رسول کے منصف پہ فاطمہ ادراک تجھ کو ادراک زہرہ کا خاک ہے اور جب پہنو خدا سے یہ صادر ہوئی تو پھر اللہ کتنا پاک ہے اپنی پاک ہے اللہ اکبر کیا بات ہے میں نے جس کے عقیدہ میں یہ مات پٹ گئے یہ ملک ہے ہائے لری اپنی پہنچ گئے باب بہت پہ مجھے روکے گاتیوں کوئی موچن میں ہوں غدا میں غدا مان فاطمہ نہ آرہائے یہ آرہائے یہ آرہائے نازل ہوئی رسول کے منصف پہ فاطمہ ادراک تجھ کو عصمت زہرہ کا خاک ہے جب پہلوے کدار سے یہ صادر ہوئی تو پھر اللہ جتنا پاک ہے یہ اتنی پاک ہے جو بندہ اس پتے سیدہ پہ بحث کر رہا ہے میرے بزرگ جوان جو اثراریاں پہ کیلے والے کشریف فرما ہے جو اس پتے سیدہ پہ بحث کرتا ہے اسے تیرے پانچے پکڑ کے بیٹھے میں لے جانا اسے کہنا میں بیٹھا ہوں تیرے پاس وقت کی کوئی کلت نہیں مجھے کسی دن وقت بنا کے یہ تائے کر کے بتا دو کہ اللہ کی تنا پاک ہے کائنات کے سب سے خوبصورت شہر مدینہ کے سب سے خوبصورت علاقے محلہ بنی حاشم کے سب سے خوبصورت مکان کی زمین پہ دو آسمان آمنے سامنے بیٹھے تھے بندوں کا نام ہر مصرے کے بعد جو ان کا نام لے کے انہیں مخاطب کروں میں نے کہا مجھے میں کہ سب سے خوبصورت علاقے محلہ بنی حاشم کے سب سے خوبصورت مکان کی زمین پہ دو آسمان آمنے سامنے بیٹھے تھے ایک ولایت کا آسمان تھا ایک اسمت کا آسمان تھا ایک ولایت کا آسمان تھا لفظ آپ کے زور کے سمان کی نور کرنا ہوں میں مصرے یہ پڑھنے نہیں دے لے گئے آپ نے استقبال اتنا خوبصورت کیا ہے کہ مجھے اگر میں یہ نہ پڑھتا تو یہ پورا سفر مجھے تند کرتا رہتے کہ تُو نے مارے ساتھ زیادتی کر دیا ایک اسمت کا آسمان ہے ایک ولایت کا آسمان ہے ایک علی وادشاہ ہے ایک کائنات کے رسول کی بطول بیٹی ہے بی بی فرماری ہے آپ کتنے علی ہیں بی بی دونوں ایک دوسرے پر فخر کریں بی بی فرماری ہے آپ کتنے علی ہیں آپ کتنے علی ہیں جو اندازہ ہری دور پر موخب کے ساتھ متصل ہے مخدومہ فرماری ہے یا علی آپ کتنے علی ہیں علی مخدومہ کو فرمارے ہیں آپ کاب سے بطول ہیں اللہ حافظ کیا بات ہے یہاں جو اٹھتے ہوئے ہاتھ ہیں بڑا ایک لنبا طبیل ایک مقالبہ ہے ایک بڑی لبی کسٹ کوئے اس میں سے سرچ چار بسائے آپ کے اقینوں کی نظر کرنا ہو اور یہ بلکل کوئی بات ہی نہیں رہے گی کہ اگر وہ میرے میں میں حاضر ہوں دو چار بندوں کے ناملے کے مخادمہ ہوں پھر ان دو چار کے توصل سے مسیلہ سے یہ سارے مجموعہ تو وہی میں ساتھ دار کرے تو پھر یہ میری خطابت کا قبل ہے اگر کوئی رنگان اقیندہ اپنے اس کے اقیندے کو سامنے لکھیں میں نے چارمیس رسول اگر پھر اقیندہ صدایت آئے اپنے اقیندہ کو وہاں کہنا اپنی ماں کی تربیت کو ہوا کہنا بہت ہوتے 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 آگے ان موضوع صداقت پہ باری آگئی علی بارشادی پہ آپ بتائیں میں کتنی سچی ہوں آپ بتائیں میں کتنی سچی ہوں آپ بتائیں میں کتنی سچی ہوں علی فرماتے تم مسند سرک و معارفت پہ آزم سے پہلے کی جانتے ہیں پہلے کی جانتے ہیں خدا کے گھر کا کوئی بھی منظر تیری رنا سے پرام ہی ہیں جس مندے کے اندر کہیں آج محمد کے فضان سن کے راکے فتوہ پھڑکنا ایک دیو سے کہ تو فتوہ دیار کا نام میرا نہیں لکھنا اس کا نام لکھنا جس میں یہ بات کی ہے تم مسند سرک و معارفت پہ آزم سے پہلے کی جنبہ گر ہے خدا کے گھر کا کوئی بھی منظر تیری رنا سے پرام نہیں ہے علی فرماتے تیری صداقت کو ایک جملہ میں مختصر کر کے کہہ رہا ہوں تمہیں تمہیں سچی ہے گر تو کہہ دے خدا نہیں تو خدا میں تیری صداقت کو ایک جملہ میں مختصر کر کے کہہ رہا ہوں تیری صداقت کو ایک سچی ہے گر تو کہہ دے خدا نہیں اللہ جو نہیں بولے تو ساتھ اللہ بیک کے منہ آنا جو نہیں بولے آپ نے اللہ کو دیکھ کے مانا ہے میرے پاس اللہ کے ہونے کی اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں کہ رسول کی بیٹی نے کہا ہے اللہ ہے اب دو منٹ آپ آئے ہیں آپ کے پاس میرے پاس بھی دو منٹ رہے گا دو شیر اور پڑھیں بشر کی سوچ میں جب ہے مقام ظہرہ کا کائنات کا سب سے بڑا اللہ کا بٹھا ہے وہ بندہ جو اپنی اس مختصر سی محدود سی عقل کو سامنے رکھے یہ فیصلہ کرنے نکلتا ہے حسین کی امہ کیا ہے جو میں پڑھنے لگوں یہ سیدہ کا تعرف نہیں یہ میرے عقید ہے کہ میری معرفت کا تعرف ہے ورنہ سیدہ کا تعرف کروانے کے لئے میں بزر کم آز کم محمد کی زبان چاہیے بندے سے تو بات ہی نہیں ہے بشر کی سوچ میں بشر کی سوچ میں کب ہے مقام ظہرہ کا کیوں بشر کی سوچ میں کب ہے مقام ظہرہ کا خدا نگر میں ہرائز نظام ظہرہ کا اس سیر پر اشراف صورت ہو ہی نہیں سکتی بشر کی سوچ میں کب ہے مقام ظہرہ کا اس سیر کو مولی ایک یا دو فضل پتے بولتے ہیں تو مجھے لگتا کہ میرا شیر گھر بندے کے ذہن کے دریچوں کا جو بہنکل پیسے بہن جا جیسے میں نے کہا ہے لیکن اب جو شیر فرنل کو اس پر ایک فیض چھوک بھی کر گئے تو مجھے لگے جا کہ شاید میں باپ صحیح سے سمجھا نہیں سکا یہ نہیں کہوں گے کہ کماندہ ذہنی طور پر جتنا حج سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں آگئے وہ مدنس کے لیے ہی آیا ہے میں نے کبھی یہ نہیں کہا جو اس برج پر بیٹھ کے بولے نا وہ شیعہ ہی نہیں جو یہاں آگیا ہے وہ ہی شیعہ ہے لیکن پشر کی سوچ میں کب ہے مقام تعالیٰ کا پشر کی سوچ میں کب ہے مقام تعالیٰ کا اس بندے کو سلام کرتا وہ اس کی چھکا جاؤں گے جو شیعہ پرداشت بھی کر دیا پچھا بھی جائے اور بولے نام اس کی چھوڑ کو سلام کرتا وہ جاؤں گے کہ تیری چھوڑ جیئے کہی میرے میں سیدہ کے کرم ہار گیا ہے پشر کی سوچ میں کب ہے مقام تعالیٰ کا خدا نگر میں حرائد لظام تعالیٰ کا خدا نگر میں حرائد لظام تعالیٰ کا اور تب ہی تو چودہ صدی سے یہ ہاتھ اونچا ہے اور لکھا ہے پنجہ غازی پر لکھا ہے آپ کے لوگ کے سماعت کا قائد ہو گئے ہو گئے اس درپار میں اس سے خوبصورت سماعت ہوئی نہیں سکتی تب ہی تو چودہ صدی سے یہ ہاتھ اونچا ہے لکھا ہے پنجہ غازی پر نام سارے آپ کو کچھ نہیں ہوتا لکھا ہے پنجہ غازی پر نام زہرہ کا ایک دو بندے بھی ہو رہے ہیں لکھا ہے پنجہ غازی پر نام زہرہ کا اور دو آیتوں کے برابر ہے اس کی اکر ہوتی آشاءاللہ دو آیتوں کے برابر ہے اس کی ایکلوٹی قرآن سے زیادہ ہے وضنی ترام زہرہ کا اس کے گھر سیدہ کا ترام چبتا ہے آخری شہر اور اسی پہ یاد قرآن سے زیادہ ہے وضنی ترام بڑی پریشان فن بات ہوتی ہے ہر خطیب کے لیے ہر ذاکر کے لیے کہ جب جوان مجھنے میں خاموش رہے اور بزرگ بڑھ چڑھ کے ذاتے رہے ہیں حالانکہ اُلٹ ہو رہا چاہیے دوسری جیوہ پہ قرآن سے زیادہ دو آیتوں کے برابر ہے اس کی ایک روٹی قرآن سے زیادہ ہے وضنی ترام زہرہ کا قرآن سے زیادہ ہے وضنی ترام زہرہ کا وہ جس رسول پہ واجب نہیں ہے سومو صلی اللہ رسول پہ نماز روضہ حج زکاة کچھ واجب نہیں کرتے رہے ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے رسول نماز نہ پڑھتے تو مجھے اور آپ کو پتہ نہ چلتا نماز پڑھنی کیسے ہے روضہ نہ لکھتے ہمیں نہ پتہ چلتا روضہ بھی کسی عبادت کا نام ہے حج نہ کرتے ہمیں پتہ نہ چلتا حج کرنا کیسے ہے لیکن وہ جس رسول پہ واجب نہیں ہے سومو صلی اللہ وہ جس رسول پہ جس کہا کہ انہوں میں سیدہ کے فضائل برداش کرنے کا ضرور ہو اسے کہاں رسول دھائی میری بات سونے وہ جس رسول پہ واجب نہیں ہے سومو صلی اللہ ہے اس رسول پہ واجب سلام دہ رہا وہ جس رسول پہ آپ جیتے ہیں واجب مذہب میں نہیں پڑھوں گا میرے پیچھے کہاں مولدک اور محترم شخصیات شریف سرما ہے وہ جس رسول پہ واجب نہیں ہے سومو صلی اللہ ہے اس رسول پہ واجب سلام دہرہ کا ہے اس رسول پہ واجب سلام دہرہ کا اور وحی کا لے کے اترنا محض بہانہ تھا وحی نہیں وحی مدہ نہیں کیوں دی وحی وحی کا لے کے اترنا اللہ کا پہمان قرآن کی آئیتیں حدیثیں کنسی یہ ساری نہیں ہیں وحی کا لے کے اترنا محض بہانہ تھا وحی کا لے کے اترنا میری پچھلے پوری گفتگو کے پر ہر لفظ کے پر ہر مسترے کے پر ہر شہ کے پر پورے مجھ میں نے میری تور خواست جیادہ خوندرہ توجہ فرمائے شہدت آدمان کو دن کے ساتھ سیادی ہو جائے گی ورنہ کہ میرا حق پہنے تو رکھنا نہیں حق نہ پہنے تو کوئی مصرہ نہیں وحی کا لے کے اترنا محض بہانہ تھا فرشتے کرنے اترنا آپ جیتے رہیں محض بہانہ تھا فرشتے کرنے اترنا تھے کام آخری شہد اسے پہ دعا دیتا وہ بھی جاؤں گا دعا لیتا وہ بھی جاؤں گا وہی کام رہے کہ اترنا محض بہانہ تھا میں شائر پر یہ فسلیٹی ہوتی ہے کہ وہ گھنٹے کی تغریر کو ایک شہر میں بھی کہہ سکتا ہے میرے فضائل نے یہ شائر کی میچر بتا رہا ہوں ابھی ایک دام مصر کرنے بھی اپنے فضائل شبک آپ بتا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ شائر کی مالک نے اس کے اندر قواریٹی خوبی رکھی ہے ٹھیک ہے جس مندے نے علامہ صاحب کی قبلات باو جی زندگی میں ایک بھی تقریب سے کہتا یہ موضوع کی سنی ہے نا وہ میرے شیر تو کم از کم اپنے دل میں وہ جگہ دے گا جو اس کی بنتی ہے وحی کا لے کے اترنا محض بہانہ تھا فرشتے کرنے اترتے تھے کام زہرہ کا وحی کا لے کے اترنا محض بہانہ تھا فرشتے کرنے اترتے تھے کام زہرہ کا اور ہمارے ہاں تو وہی شخص ہے رضی اللہ کافی ساری اتدال میرے ساتھ ہوگی ہے جو رہے گو یا آپ کو گیلہ نہیں چھوٹا اس مورمخ نے مورک ابلا تصدیم فرمائی ہے کہ اس مورمخ نے تاریخ کے ساتھ ایسا ظلم کیا ہے اس نے نہ بندہ دیکھا نہ اس کا کردار دیکھا نہ اس کا اخلاق دیکھا نہ اس کا خاندام دیکھا نہ اس کا کلمہ دیکھا نہ اس کے باہر کے حالات دیکھے نہ اس کے اندر کے حالات دیکھے نہ کلمہ پھرنے کے حالات دیکھے نہ کلمہ سے پہلے کے حالات دیکھے اس نے جو سامنے آیا اسے کہہ دیا یا رضی اللہ جو سامنے آیا آیا وہ رضی اللہ جو سامنے آیا وہ رضی اللہ میں شہید کی روک نظر کروں شیر اپنا آپ کے ساتھ کے سماعات کے پسل سے تو بندہ چھو کر کہ مجھے دکھی نہ کر دے گا شہید کی روک وہ اپنے بھی اپنا روکس آمد پہنچانا ہے میرا شہر بھی پہنچانا ہے ہمارے ہاں تو وہی شخص ہے رضی اللہ ہم نے جسے ماننا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہے اسے نہیں ماننا اس کے لئے بھی کوئی میار ہے اللہ اس میار پورا اُترے گا اسے نہیں ماننا ہمارے ہاں تو وہی شخص ہے رضی اللہ کہ جس نے اپنے سے کیا احترام بہتا ہے اللہ صامی اللہ علیہ وسلم میں یہ تھے جو بھی آپ سے ایک کتاب فرما رہے تھے تشریلہ دہی خطیب آل محمد اندلی بی گلستان کے سیدہ کی دمکتے ہوئے پھول جنابی اللہ معلی ناصلہ علی حسین اکلارہ صاحب قبل اس کے کہ وہ آپ سے ایک کتاب فرمائیں یہ ایک اعلان ہے اسی محمد انگاہ دربار کربلا چھا شمس میں براد الجنوباز رکی کے لئے تمام پندرہ ایپریم کو ملکنہ محمد انگاہ درباری آپ تمام امیم سے برکوش شکت کی سطلاحی کہ ایک دس بجی مولانا سبین عباس گلو کتاب فرمائی اور آٹھ بجی مہین سے عذاب آئے ناغاز ہوگا آغاز ہوگا آپ تمام امیم سے برکوش شکت کی سطلاحی ایک اور اعلان ہے چوبیس رجب المراجب قصر رضا بخاری اور اس کو پرٹا میں جناب بابا سید بولا مباس بخاری کے لئے تمام مہین سے عذاب آئے ناغاز ہوگا چوبیس رجب المراجب جس میں سید محمد حسن شاہ بنگا یاسمین جناب آباس عذاب عباس بخاری سید عذاب حسن شاہ مار اللہ کا عدی زبار محمد علی کربلائی ملک العذاب اللہ علیہ مدہان آل محمد کتاب فرمائی آپ تمام امیم سے برکوش شکت کی سطلاحی تشیولہ کے ہی خطیب آل محمد محترم والمقام وقیل حقی سیدہ بولنے ویلائے دیالی بسطع وعب monit جناب عالم آلی ناسد کلالا صاحب ان کے فوراں ضرار مزان کیم�緣 یل scamتشی فرمائی آئے کے سلسلسے حضا سے ایک خطاب فرمائی باوظ اع énormément سلام ہمنالح Parcellus و الہم انعتک 아주 محمد و on الانmbیاء سیدنا و مولانا عمدرکاس پاقا اللہ علیہ وسلم 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 حضرت زرکر نیمتے متعلق ہے چار جمالے نے پوری دنیا تے اقدم حکومت کی تی شرک طلعہ کے گھر تک دو کافر نے اور دو مومن نے جنہیں دو کافرہ نے حکومت کی تی وہ بخت نصر تے نمرودے جنہاں دو بندیاں پوری دنیا تے مومن ہوکے حکومت کی تی وہ حضرت سلیمان نبی نے تے زرکر نیم ٹھیک ہے جہاں یہ یادینہ مجوش کرو جنہاں دو گام کو یعجوش مجوش کو جان چکا اسی نا کی یعجوش مجوش ایک قوم بزری یہ بڑی صالف قوم جنہاں فرسرہ ہمیں خاتن دا سن ہیوانہوں میں خاتن دا سن انسانہوں میں خاتن دا سن آج جنہاں کوئی شئر محفوظ ہی نہیں سی یعجوب من جنہاں آج کا انطاعش ہے جنہاں اس دورت کے انطاعش ہے نا جنہاں جنہاں پلنبان محفوظ نہیں جان محفوظ نہیں مصورات محفوظ نہیں بچے محفوظ نہیں جانتے عصت بھی محفوظ نہیں تائش سائش اس طور کی تائش اوہ یادون ماجوج کنوں لوگاں کی جانت اس سلکر نین میں چھوڑائی سائش یہ حضرت سلکر نین کوڑ بندے آئے انہاں آکے پچھا اجلاب اس حالت قوم تاکی کریئے اس حالت کوئی شہر نہیں چھڑتے محظومت قوم پھر بھی سہانی سے انہوں نے پتا سی کہ انہوں نے علاج کے دکھو لے رسالت محاب جارہ سان حاجتے تنال حاجی کافی موجود سان حاجتے جارہے رسول خدا اس حالت کی کوئی حاج کی تا حضور نے پیدا اوراڑا نہیں ایک چریہ آگے ایک چریہ جنہوں سے آنے کوئی نبی نے سلکر تواب کرنا کیا نبی نے کچھ ہے کی یا اس دسیعہ حضور نے اپنے سیادہ میں آگیا بیرا چھوٹا جا بچہ تو اٹھو کوئی لینگ کا ڈھو گئے اپنے بچے انکھلان واسطہ بہلان واسطہ تو وہ ان واپس پر اپنے بچے چپ کرانے کسی نے بچے نہیں روائی دیں وہ بچے حضور نے واپس پر آیا میری بچوں گانے کرنے مطلب میں بے کہ اینا کافنا پہ جاندہ سی آج تھی طرف اے چریہ تو سب رکھی رو نہیں تقریبا نہیں ٹھو گو سن تھی مکتوں سے ریٹا گوڑا ہے اے دا مطلب چریہ بچے گلتا پڑتا سی کنبی بچوں آئے اے دا مطلب چریہ بچے انکھلان واسطہ بچے انکھلان واسطہ ایک جاندوں میں بچے انکھلان انکھلان واسطہ کہ اے بچوں نبیت اے بچوں حادی اے دا اس قوم میں پتہ لگ گیا کہ ساڑی انہیانیم مجود کو جان رسول کرنین میں چھڑا رہے اے زنگر نین میں مطلب قرآن چیئے آئیت اینا ما بلیوں کم اللہ اینا ما یوید اللہ فمل حاج کفی مجبادی ما جا اے دا ملکیل بھی جیدوں سے موضوع رکھ لے ہیں تو پتہ لگ جاند ہے انہوں نے بنایت پڑھنے گا انہوں نے تحارت پڑھنے گا انہوں نے جانے گا پڑھنے گا کہ میں تو انہوں نے پینا یقین دعا نہ پینا دو آئیتہ میں پڑھیں ہیں نا قرآن دیکھتا سمجھ اے قرآن دیئے نہیں جدہ تو تجھی آئیتہ سے پڑھنے گا انہوں نے اوٹی تو جو اے قرآن دیئے کوئی ایسی چیز نہیں جلی فضول آئی ہے ہدایت لے کے آئی اللہ فرما دے یہ حضر صلی اللہ علیہ نے جان چھوائی سے انہوں نے جان چھو سکتی حضر صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دیوار لوہی تھی بنانے ہاں جنہوں نے پار بھی نہ کر سکت کتوں دی بھی نہ آ سکت سراغ بھی نہ کر سکت لوہا گاڑ کے دیوار بنانے ہاں کتے پھر پٹر بات گاڑا گے تامبہ گاڑوں کے اوپ پاؤں گے اتنی مضبوط دیوار بناوا گے کہ اے رکھ وہ جان بڑی چھوڑ جائے گی ہے یہ نبی نے کام تس ہے دامنی تس ہے پھر صلی اللہ علیہ میں دوبارہ آنا چونکہ بندے سہر تسند ہو گیا نے ایزی بے لب دے نے بندے سوکھے راستے لب دے ایتھو کہ بندے میں کو آکے مصاروں کو تسی جس کا بات جائے تو کوئی ورددس ہو ان وہاں کھو دوسی پر رسکتے رفت جائے گا نماز فجر کا بات چالی دن سورہ واقعہ پڑ اے ہو آدھا کو تاگیشہ کا کر دے وہ انکڑی مسئیبت کی پاہ اصل جی گھر میں بندے چونکہ سہر تسند ہیں وہ سمجھ رہے کوئی دام بابا جی کرو کوئی پانی دام کر کے دے دوں میں انسے روٹ کے پیلے نماز پڑھا سورہ واقعہ پڑھا میں نے ساکھا مصاروں کو تنو پڑھ کرتا بھر سکتے رہے سکتے رہے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا بھر قرآن پڑھن دی آتی کھا جائے سورہ نماز پڑھن دی آتی کھا جائے میں نے کہ نہیں مسئیبت کی پڑھے جائے حضرت سورہ کرنا ہے میں نے بندے نماز کے دام دور کوئی نہیں تھی دیوار بنانی دیں لوہے تو دیوار بنانی دیں لوہا گھاڑ کے لوہا بھی ہو دوں لوہا گھاڑ کے دیوار بنانی دیں اٹھے ہو گے دھامبہ بھی پڑھیں جب بہت بڑی دیوار بنانی دیں ناکیسر کاروں لوہا کچھو نپڑے فرما ہے کہ پہاڑ دے اندر میں وہ بھی بہنوں گے لیں یہ دھامبہ نپڑے اس پہاڑ دے بھی بہنوں گے لیں جنا سلیل لوہے پڑھتا ہے وہ پہاڑ کرے چھے وہ بھی بہنوں گے لیں انہوں گھاڑ کی مجموع گئے تو سلیل کرنیر میں بھی بہتی ہے یہ دہ مطلب کہ کونوں فکر نہیں ہونے چاہیتی جنہا کل ایسے رہنباب ہو جو تھا تو ساتھ وجہ فرما نہیں حضرت سلکرنیر نے پورے وڑت حکومت کی تیش شرط سو لے کے غرب تک اوڑے بن رہا کے پوڑ دے سلکرنیر تھی وہ غرب سنا سا اوڑی بجا سنا میں نے پوڑ دے سلکرنیر موسیٰ دی مہاں تنا کی موسیٰ دی مہاں دے ساتھ آٹھ نانیں تفسیر آنڈگیر میں ان Create موسیٰ دی مہاں دے ساتھ آٹھ نانیں تفسیر آنڈگیر انہوں نے کسی تسیہ آمین نہیں کہ حضرت موسیٰ جی والدہ دے ناں دے وزیفہ کیتا جائے ناں برد کیتا جائے تے ٹھیک ریاں سونا بڑھیا دیا انہوں نے موسیٰ جی مہار میں نگر زنے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ ناڑ کوئی غرز نہیں اس سے اس دولت مند ہونا چاہتے ہیں راتو رات امیر ہونا چاہتے ہیں انہوں نے حضرت موسیٰ دی والدہ ناڑ کوئی غرز نہیں آج نے بننے یوں کے ساتھ نہ حضرت رسول خدا کا صدقہ ناہمدی کو غرز ہو انہوں نے پتا سی کہ صدقہ ناہمدی نے پوری دنیا کے حکومت کی تھی ایک بچوک کھلیا پہلے کے ساتھ یہ سر سمجھو جو میں بڑا سارا بدماش ہے کوئی حوال تار تھاڑ لہے تو مغروف آتا لگے پھر یہ بڑا بڑا بدماش ہے جو اچھاڑ جیانتا ہے تو میرے گوڑے بڑے جیڑا اس میں سون جائے کہ نہ بنادائشتی آنکھا چکھاں پر پاندے نہ انڈریادی آنکھا چکھاں پر پاندے نہ اسرائیزی آنکھا چکھاں پر پاندے میرے عزیزو جنہ اتحاد دیران تشامدے خلاف بڑھیا نہ اسرائیز تکلاف بڑھ دا اصل حل کی یہ کنہ کیا کھچ اکھا نہیں پیپے دی قرآن جو راز موجود ہے جیسا راز دی گنیات جدائف دیا کھا چکھا پیزا دیا تاربان کو دھر نہیں ہوں گا روڑا ہی کوئی نہیں کنیا موجا ہوں گا لیکن دا استعمال جنہاں وہ بندے نہیں کر دے تو انہوں پتہ نہیں ایزی بیزلہ بھی دے ایزی بیزلہ بھی دے استعمال نہیں کر دے چاہ ہر گھر بڑھ دی ہے تو سواس اکو جانہاں نہیں ہوں گا بولو یارہ چاہ نہیں بڑھ دی کیوش پیدا پتی چینی دو دلتر پانی چلے ہدھ بڑھ دی چاہ بڑھ دی ہر گھر دا سواس بکھ رکے ہوئے چیرے کھر سواس نہیں ہوں دا مجھے تلیک بندے لے چیرے کھر سواس نہیں ہوں دا پتی تکا پتے 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 بندے لے کی گھر دے سواس دا پھرتے ہاتھ دا پھرتے ہر گھر دا ہاتھ بکھ رہے ہر گھر دا ہاتھ بکھ رہے اور نسخہ ہو یہ ہاتھ بکھ رہے چاہ یا دینا پر خیبر اچھ نبی نے نسخہ نہیں سی کرنے ہاتھ بکھ رہے میرے میرے پانوں علم بھی ہوئی سی فوج بھی ہوئی سی چاہتے ہیں چاہتے ہیں میں ہمارے کیا تھے اور میں ہواس ہاں دنیا ہمارے کیاننی صرفھ عای مرہے جاننی연� تھے اے بھی جاننے پھرتے بڑک hive شکلہ إن گروپ پہاک نسخہ ہوئی یہ بہت trying ایسا ہماری بھی ہوئی ہے بڑا کی خیل خواج ہوئی ہے اسلاح بھی ہوئی ہے جہاز بھی ہوئی ہے کیپٹن سارے ہوئی ہے یہ دا مطلب پہ سوج نہیں بدھی دی جنرل بدھی دی جنرل بدھی دی انہوں ہر بندان دا پھڑو ہر بندان دا پھڑو ایسا ہر بندان دا پھڑو ہر بندان دا پھڑو سادے سے بڑے تمہار کے ہوئی ہیں لوگ آندے سرکتے ہیں تو اسی نام آدم پاہ نکل دے کرو حضرت رحمان مرکہ ہی فرمتا سندھا کہ پاہ نبات مات اپنا کرو تے تمہار کے ناؤں توسی صحبہ کرام بھی تازیم کرو تے تمہار کے ناؤں توسی ازواج رسولت احترام کرو تے نا نا توڑی تمہار کے ناؤں توسی حظیم ہوئی ہے ہر بیرو حظریہ آل شہر دے تمہار کے ناؤں جے کسے سنی ہے تمہار کے ناؤں توسی تاتا ساتھی قبرنا نا پوجیو تے نا نا تمہار کے ناؤں توسی نا نا ملا آتیاں توسی نا نا پاڑھیاں پناو پاک دنیا تے ناؤں تے نا نا توڑی تمہار کے ناؤں یہ دا مطلب پہ شیعہ سنی ہے جو میں تمہار کے جڑے تے نا نا ملا آتیاں توسی اے نا کرو اے نا کرو اے نا کرو توسی قرآن چوکے تھا سی جو سپارکی کے بچے آسکریم پہ کھانے سنن کے حاضری پہ کھانے سنن سنن اے نا ہوتاں کو توسے بی بی اے جی دینیا اے سروں ملا آتیاں پردو اے سنن ویشیعہ سنے ہوں ہوںجو اس گلز ہے لاشرہ کوٹا کسور ہے تو آپ اس تمہار دول اے کسور کتے ہیں کی کرتا ہے صلب پہ winkول ہے آپ کلی آسکر اور ایس چیز نگلے آسکر کی کرتا ہے صلب شیعہ صلی 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 اللہ ہو گیا نا تمہار کا مجھے بین نہوں سمجھ آئیے وہ مہتا سکھوں غالے عالمینں تو جلوز نہیں ہے ذین ہے۔ یزیب دیئے تمہیں خ12 موڑاک رانو عبد مشاہد طرح، کردھیں ذین ہے کہ یزیب ہیم جلجہ بندیر سمجھتے ہیں کہ الانما صاحب تطریر پڑی سخت کرتے سارے یہ بچے کو تطریر پڑ کریں الانما صاحب تطریر پڑ و اچھولے پڑ لچھولے سامپ خarem ھو بچے نہیں م transf darling مام ٹھولے السامپ میں نے کھانا پجابی چھتا سکتا اکی روڑا ہے میں پجابی چیپوی جن پڑھنے دی شاید میری سرائی کی پر انہیں ہوگی پجابی جن پڑھنے دی میں کہا ہوں صرف ایک گل دی سمجھا دی کتے چوچے کھان کی آتھا پہ جائے کسے دا نہ نہ بیٹھا اپڑے کھانے دا اسے تو جو فرمایی جو رام چلو اسے کتے لوں چوچے کھان کی آتھا پہ جائے دا وہ پھر پڑھانے دا نہ لگے دا اپڑا کھانا دا بہت شوڑ جائے کتنا جنیے دیر تک ساتھیں مر کے لینے ان پھر عادت پر ہی ہو گئے جتھوں کا بجائے عادت پر ہی ہو گئے تو جتھوں نہ بجائے ایسا تو مار کے تو بات دا روڑا ہی پہ گیا چوچا پھڑ وے کتن لوگاں گناں پھڑا ہمبارو پھڑا ہمبارو ساتھا بھی کھا گیا ساتھا بھی کھا گیا ساتھا بھی کھا گیا کھوڑیاں مجھوڑے دائش دیا کھا چکھا پیسل دیا تار باندیا کھا چکھا پیسل دیا اے کھوڑیاں اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو سباب دیئے تھے اور وہ سبابوں کی پیر بھی کرتا تھا یہاں مطلب ہے قرآن چوہ کھوڑیاں مل گیا تلاوت کرنا ہو رہے اے خوزے کرنا ہو رہے کھوڑیاں پیٹھ کے عمل کرنا ہو رہے ہونے عمل پار ہونے خیر ہوئے رولہ ہی ہوئی پوری دنیا جانے جانے کہ ایک قرآن چوہ کھوڑیاں مجھوڑے لبا کے ساتھے تلاوت کی تھی دیا ہو گیا اللہ فرماتا ہے وہ جو سن کرنا ہی نہیں تھا وہ یجور مجھوڑ کی آنکھوں میں آنکھیں جو دار دیتا تھا اس کے پاس ہمارے دیئے ہوئے سباب تھے اور وہ سباب کی پیر بھی کرتا تھا اے دا مطلب ہے قرآن چوہ کھوڑیاں مل گیا بہت سبیہ کھوڑا جو اللہ کسی کوئی سباب آتا کرے آہو دی پیر بھی کری دیئے انہوں یون یون نہیں کریں مہربانے جائے نہیں میرا خیر یون یون میں ترجمہ کرنا چاہیے یون یون میں ترجمہ کرنا چاہیے ساتھے سیار بھوڑی کو جابیئے یون یون بہت سوکیہ کھوڑیاں اے دی اینا میں ترجمہ کر دیئے نہ محاف کرنا جناب مطلب ہے گواہ کہ تو کھڑی دوس کو شکی دیئے ایک کو گا جی خیر ہوگا ایک کو جی خیر دیکھو گا تو ساتھیں چل کریں یہ ایدت تقریب ہے ایدت تقریب ہے یہ دو چار دلائل دیں یہ جم اللہ سباب آکھنا سباب ہے اللہ سباب جم قرار دے دے اوہ دے نا پیس نہیں کر مہربانے جائے کامیابی ہے کامیابی ہے اوہ دے نا پیس نہیں کرنے اوہ دا اتباہ کبھا سباب دا کرجمہ کی طرح سعودی عربان ہے شاہ صحیح قرآن کریم پرنٹیں کمپلیکٹ سے ہے اوہ اردو ترجمہ کرا آگئے تھے پاکستان سے دیندنے ہر آجی میں کی اوہ میں ہی تو حاج کیا تھا مہربانی لائے کیا تھا کونوی کو حاجی جائے گا تو دیندنے ہر سال اوہ پڑے جاتے ہیں اے لحظی سے مسئل پہ اختیار کرتے ہیں اس ترجمہ تشریف میں جاتے ہیں جنا اوہ نہ ترجمہ کرتے ہیں ہر سال جفت کرتے ہیں پاکستان سے حاجی ہیں ہر سال میں کسا کسا جہی حاجی ہوا پاکستان سے معید کیا اے لہے کیا تھا آپ کو حاجی حاجی ہے میں نے اکیوں کہا جی آدموں میں فشلے سال میں جاہاں سے کیا ہو ہر سال کی کرمن میں ہر سال سعودی اے لیے بڑھا ترجمہ تشریف ہر سال خورت کر بے نا کہ اجے مطاہر میں جو ہی پانچے لکھے لے میرے بارے جاناں کوئی پتہ نہیں کر دیتا یہ پتہ ہم نے ساڑا اپنے بھوکے جی بھی بھولے گاوزید تھی میرے بارے جاناں انہاں ترجمہ کیتا جی بہت شکر شاہ خیر قرآنے قریب پرنٹنگ کمپلیکس ہے انہاں ترجمہ کیتا ہے سباب دا سباب دا اتباہ کرنا ہے سباب نارد بیس ہے میں کو تری منٹ بعد قریبا تری منٹ بعد اتھوئی ہوں ہے تو میرے بارے کر کے انہاں محفوظ جگت رکھ لو سباب نارد بیس ہے ہاں بھی بولیو سباب نارد بیس ہے سباب نارد بیس ہے سباب دا ترجمہ کیتا ہے اسمات فرما یہ سستانی صاحب کرتے شراجی صاحب کرتے خمینی صاحب کرتے اور دوت فرانی سے جو کام رضی تو اٹھے بٹن ہوئی تھی چونکہ یہ حدیث ہے وہ جو نکل گیا بودہ سوا زیادہ ہے وہ فرما دے سباب ایسے وسیلے کو کہتے میں لائیٹ بکھوڑ رہا ہوں لائیٹ بکھوڑ سباب ایسے وسیلے کو کہتے جس کو حصول مقصد کے لیے استعمال کیا مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جس وسیلے اور ذریعے کو استعمال کیا جائے اسے سباب کیا اور میں انہوں بچیاں سو جاگا بندے اندرے مول بھی تغییر کر گیا سامنے تو غصہ نہیں ہے آج ہم دیئے سمجھ پوچھتے کبوترباد باہ کبوترباد جناس سباب نہیں گیا انہوں میں سن جا رہا ہے اٹھے تے کبوترباد بیٹھا ہوئے تے کبوترباد تپے بہر اندر سامنے اپنے کبوترباد دے انہوں جاکے آنکھو آنکھے روکی کھانا ہے وہ اندر دفاع ہوئی ان وہاں کو بچیاں تپے بہرے اندر میرا کبوتربیٹھا کہنا ہوں پھردہ تو وہ اندر چاچا چھاتے جڑی دل رہی تھا ہے اٹھے پاوی کوئی دی کوئی سباب لگے تھے تھڑا بچے میں سمجھ گئے حصول مقصد کے لیے جس کو استعمال کیا جائے وصیلے کو اس کو سباب گئے تھے اٹھے سب کو کھرگتا ہے تفیر دسیاں نے اندر کند نے فیرے مزاق کردنے مزاق کرنے کیا نہیں ایک آنکھ بڑھو کندہ پتہ لگ گیا یا اٹھے پتہ لگ گیا اور بغیر سباب تفصیلے کو اور اٹھے پتہ نہیں پھڑیا جانا تو پس طرح جو کہ اندر بغیر سباب گئے اندر بغیر سباب میں اٹھے پتہ پہنچا بڑے میں ہزتنا ہے میرے بارے چی خیر ہویا یہ بات مثلا اللہ کنے نے جی جدی جدی مکرائے گا اللہ کنے نے الحمدلہ ایک ہے منوانا چند ہے کہ میں ایک ہے منوانا چند ہے میں ایک ہوں سانو میں آنکا میں ایک ہوں منوانا میں سانو ہے تو سانو کہنے چاہی جانا میں ایک ہوں سانوں اللہ کے وقت میں ایک ہے سانوں نہیں آنکھا میں ایک ہے انہوں سے باب سو جاناں کسے نہیں آنکھا کن ہو بنا ہو آہد تو ان سے کہہ دے کہ انہ ایک ہے تو ان سے کہہ دے کہ انہ ایک ہے اے جدے ذریعے پیات ہو ہی انہوں سے باب آنکھے اوہ ہے زہرہ تب بابا اوہ ہے حسنین مانا میرے نبی نوزی آپ پتہ کئی بندے بڑے محبت کئی زیر بڑے محبتہ لیتا ہے کئی محبت ہے جتے کڑکایاں رولیاں کھایاں دیں تے خون کر کے کھا رہے ہیں میں کھا نہیں ہوں اب کوئی خون ہوں گا میں ہمیں کھا انہوں نے کھا کر کے بھی بے عزت ہو گئے انہوں نے کھا کر کے بھی بے عزت ہو گئے وہ بھی حرام موت یہ بھی حرام موت جے کوئی آیا کہ ساتھ کر یہ انہیں فکر میرے بھائی فرماؤں کوئی گھڑا ہے جنہوں نے جنہوں نے آئے ساتھ کر رہو ہیں تے پھر رہے کے ہمیں گے تے آخر آنے ہیں آنے ہیں بھائی کوئی آنے ہیں سارے ہتھی ہمیں دیسے رہا آنے ہیں جی تو جو فرماؤں فکر سایا میں تو آنو پاتا ہے اپنی تقریر میں شاہر تھے نہیں ہمیں سارے ٹنٹیں ریکمنٹیج پڑھ میں آنے ہمیں ٹائم لانا سکتا میرے بھائی دیکھو نیسے سارے وہ ایک ملکہ اللہ اطا کرتا ہے وہ سا ہو جائے گا تے پھر سانوں پھر میں اللہ ملکہ اطا کیتا تھا تھے یہاں سے ٹائم لانا ہے میرے بھائی شکریہ کے بھائی یہ تھوڑا جہاں زیادہ نہیں کی منس کرتا ہے سن محبت ہے تو لوگ انہیں محبت سے لوگ کڑھا کر یہ گوڑیاں کھا جائے تمر جاندہ ہے حرام موت مر دے ہر پڑے علیخ ہے بلگاندہ حرام موت مر گئے کئی چیئے ایسے دیلوارے ہر پڑے علیخ ہے اجڑا انا کام محبت نہ بیتی لیر زندگی چیئے تے کدر کامیہ بھی نہیں ہوگی ہوتی اوہ پھر انا دوں آنے خود پشیئے لکلی اندر دے نہیں بھائی انجناب خود ایش 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 شاہ باش ترکیو انہیں اشک ترکیو اے الہمدہ نشانے تھے اے سید بیٹھے نے آپ کو انا بیٹھے لیتا کریں تے ناصر عباس شہید اے الہمدہ کام محبت نہ دی مجلسے میں نے ایک دل پسند دنیا دا ہر عاشق بے حکوم فسوائے عاشق کے حسائل ایک خاندان ہے خدا دیکھ سکتا سلطانی صاحب ایک کوئی خاندان ہے بے حکوم فسوائے عشق کے حصے جنہوں اللہ نے جوتا ہے حکومتہ تہیرہا جنہ سے کمی نہیں ہو دی کمی نہیں ہو دی جنہیں اشک لوگاں کرتے ہیں آج میں تکر بڑا نام ہوئے ہیں تو بچھو ایب دیکھ رہے ہیں ایہ آیا بھنی پہ گیا تو بندے عشق بھی چھوڑ گیا تاولت انہاں عشق کیتا ہے تو دولت میں دورت تہیر ہی تو عشق کیا اقتدار مارا محبت کیتی ہے تو اٹلف کر سکتہ گیا تو ناڑی عشق بھی گیا مجھوکن بخار ہو گیا تو بندے عشق چھوڑ دیں میں تھا وہ خان تندسہ جنہاں جنہاں چاہا ہیائے لیکن اے بیٹیان واسکتے بازار بکھریں لائے 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 پی کرس کراتے ہیں کہ آج بیٹیاں دا دیرنے تھے، آج بلدیاں دا دیرنے تھے۔ مستورات متائیتا ہے جنرس انگری پہلے ہوئی تھے، آزیہ متائیتا ہے، کہ فیملی دے ہو رہا ہے تو میرے آپ اندر دے ہو رہی گا یہ دا مطلب ہے کچھ نہ کچھ سے دمیان چاہے نفاظ کھا یعنی انہوں نے مسائل ری ہے کہ نے ساتھے مسائل ری آلہ کرنے ایتروں بکھے تو میں تمہاراں کھان قرآن تھے میرے توبیات تھے ایک خان کھان ہے سیجی دے ہم مردان آر مہمی کی شکرات جائز ہے میری بیٹی بھی کر رہے تھے اللہ نے خان کھانا میں ساتھ ہے این شکرات آمی جائز ہے میری ہمشیرہ کہت آمی جائز ہے اور میں جا کے اس طرح کا مہمی ہدایت لے اللہ کا میری ہمشیرہ یا گریوں بھی ہدایت لے محبتوں میں مرکار جنہاں اللہ واجب قرار دیتی ہے باکہ ساری محبتوں چھوٹے ہیں فضول نے اور عارضی نے اور شکریہ جنہاں کئی بندی انداری محبتیں جو بس طرح جنہاں گے خورے کچھے دورے ہیں کاردیو میں شادے گئے ہیں کیوں اللہ بھی محبت ہے اللہ فرمائے کن میرے حبیبین سے بھی کہہ دے گئے اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو فتحہ میں ہو نہیں میری پیر میں دو شعب پہ ملنا اور اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سباب کے پاس داؤ محمد سبب ہے وہ ہے محمد 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 سباب کے لئے سباب کے لئے بھی بھی کینکہ سباب کے لئے بھی تینے دن براد مولا مالک مارکا جا چونت سر دن قلعہ نے پچھنا کہا اللہ کننے نے اسا کہا دیکھائی بیکھئے کسے اسا کہ نہیں بیکھنا چاہنا ہے اسا کہ نہیں کسے سمجھنا چاہنا ہے اسا کہ نہیں اسا کہ مار کیوں کھانا ہے اسا کہ محمد نے تبار دیو جن اسا کہہ محمد نے مرکھے اللہ یہ کہتے ہیں تو پکا ہی ہوگئے وہ یہ کوئی گلدہ کرنا حضرت بیلار نے پلک کے پلک بکواہ سمطر جسے شباباہ نہ دیائے اسے بیس نہیں کیا میں رہا نہیں آگا لاؤ جناب سبب میں دوسرا قرآن چھپنی حضرت سیمویل کے دبی اور تقریبی ہو سکتے ہیں حضرت سیمویل دوسرے بارے کے آخر لکھوں جسی کر دی کسے ٹائم لگے رہے پڑھ حضرت سیمویل سکتہ تو اسی ہزار ہوگا انہوں سے حابی سی انہوں نے آکے کو بارشاہ مقرر کر کمانڈر کو مقرر کر حضرت تارود میں حضرت سیمویل نے کمانڈر منتخم کی تاتے فرنا جا کے لڑوں ان آکھیں ظالم ساڑھے سر چڑھ گئے لیں ساڑھے تم اقصور کی ہوگئے اقصور ہوگئے ہیں وہ قرآن چیز جو بندی آرمی دین میں لکھے پہلے ہمیں آیت پڑھوں اللہ فرمائے ایک سنزوک ہوتا تھا تمہارے پاس جس کے اندر سکون تھا سنزوک ہی تم سے غم ہو گیا ہے تو ظاہرہ تم زلیل ہی ہو گیا تو انہیں صلاح رہتی پچھے کہ تو انہیں کو انہیں صندوق کھولے وہ صندوق دے صندوق سیدھی وہ دیکھ اصلہ نہیں سی کیمیائی حضیحات نہیں ساری بچ کیسی اے ہوتے ہوگا بھی یارو میں سنوں گے تمہیں اس مکمل ہو جائے گئے وہ فرمائے دے ایک تابوت تھا صندوق تھا پنی سرائیر میں چگاہتا تھا اس میں اس نفر تا سواد صرف جو بندیاں دیکھ کرنا چند کرنے دیوے جاتا تھا ویسے سادھے کارہان شاہ ہے ایسا نو پتہ ہے یہ راہو سواد ہے انہیں دنوں چھو انہیں دیکھ کرنے چھو انہیں دیکھ کرنے دیوے ہیں وہ فرما دے اس صندوق میں تبرکات تھے بھائی کیا میں نے تبرکو نہیں جانتے ذکرہ جانتے تبرک اور مٹی یہ لار نہیں پڑتا ورنہ شادی کے چاہوں کی تبرک ہوتے شادیاں تھے مسالے زیادہ پھیندے مربے زیادہ پھیندے لیکن کدھی کسے براد رہنے یہاں کے اب یاو بھائی تبرک کارتے بولو یاو یاو تیر مٹے اگرے چاہو جانتے تھوڑے مارتے مگرہ لنے دیتے تھوڑے مار کے مجلس کا چاہو سا تھلے دانہ جگہ ہوئے تھے پھڑ کے اندرے کوئی ہری حال کرو تو بھرک نہیں یہ دا مطلب تو بھرکو مٹیریل لارنہی باندار نسبت نام میرے والے جانتے حضرت موسیٰ دے حروم دے تبرکات سنو سپنگون کے چھے تبرکات کی سنو وہ میں پیدا سنجھ اے ادھے چھے منو سلوہ بیسی ادھے چھے سائب موسیٰ بیسی سید سویت عمران صاحب تشریف سے آ رہا ہے میرے لوے کھو میں دا سنو میں کمیٹری کرنے میں کمیٹری کرنے کون آ رہے ہیں کون کی آ رہے ہیں میرے لوے میں دا سنو جاؤں اصل کرتے ہوئے تو انہوں پتہ کئی پری شائر ہے میں اس پرنسے پڑھ دے بسم اللہ شائر کئی پری ایک شیر بڑا اچھا پڑھتے ہیں کہ حضرت عباس نے فرمایا وہ نادے نہیں پڑھتا تھا میں خود نادے نہیں ایک شیر نے وہ نادے نہیں پڑھتا تھا میں خود نادے نہیں میں حضرت عمران تھی ضروریت دا ذکر پہ دا وہ خود ضروریت عمران لو جنافہ میں تو ہڑھتے خود واسم کرنے وہ سسندوق کئی سی کئی سی میں بہت بارو کارتا ہوں کئی سی اٹھارہ تصویرہ کامز کم اہل سنکل اور جماعتی ہیں میں پڑھتا تھا جنہ نے بکھئے ہے کہ اوہ دے بچے موسا دا امامہ سی ہاروان دے جتی مہربانے پڑھتا تھا سمان پر اکھل ہو لی یہ دا مطلب ہے کچھ سیر ایسے ہوتے ہیں جنہ نے امامہ آئے تبرک پڑھ جانا کوئی پیر ایسے ہوتے ہیں جنہ چمرے کی جتی ہیں تو تبرک مڑ گن گی اور جتنے جتیاں تبرک مڑ جانا اوہ دن تا اس نے اکھا چکھا پا رہے سن تھاؤ لہار یہ جنا اندر حضرت حروم کی جبتی سکتی خالی فرمان دے وہ تابوت سکینہ تم سے گم ہو گیا یہ بڑا اکمار چملہ لکھئے جی دیوبندی آنے میں وہ فرمان دن یہ سندوق کو آگے رکھ کے حملہ کرتے تھے سردار لے کے سندوق کو آگے آگے چلتا تھا سندوق لے کے سردار آگے آگے چلتا تھا اے وریہ سندوق پچھے ہوتا ہے تبرکات آگے ہوتا ہے سندوق لے کے آگے آگے چلتا تھا اور اللہ فتح دیتا تھا فتح کون دیتا تھا اللہ لیکھو گھر سنو اصلا قدیمی کسی تھی سوال دے جواب تماکہ نہیں کیتا کیونکہ سنو جواب ہوں دے لے سام مدینہ تعلق اور باب مدینہ تعلق دروازہ دل دستر میں دیئے اسی تماکہ نہیں کر دے اسی دریل دے لے دریل پوری تا تماکہ دے لے لوگ کرنے اللہ شارق دور قریب کوئی شاہ گے ایچھے اللہ آہ موں وہ organise ایچھے موں دے آہ اللہ اینوہ کوئی آہ اللہ مدینہ تک او ٹھیک گل انجان دے و تو نوہ آجتھ پا گیا کسی کنے مدینہ تک کسی کنے مدینہ تک کسی کنے مدینہ تک ہم نے بتا کہا شارق پر جارتک آہ موں دے آہ شارق ایچھے مو ایچھے مو انوہ کھا مدینہ دجھے کے باندھے ہو عزت مہتہ نہیں کرنا دے اگر قرآن میں ہاتھ رکھوا کے پچھنا ہے اور یہ تو فتح اللہ کے اندازیہ صندوق میں چکی کرنے کی میرے باری صلی اللہ علیہ وسلم میرے باری صلی اللہ علیہ وسلم میرے باری صلی اللہ علیہ وسلم اور فتح کرنے کی نصیدی میرے باری اللہ صندوق کی کا اندازیہ کیا گئی ہاں دیو بنری آدم لیکن ہے حسن میں وہ صندوق جس کے اندر تبرکات تھے وہ فتح کا سبب بنتا تھا کنو موضوع یاد ہے فتح کا سبب بنتا تھا سنو جی جو فتح کا سبب بنتا تھا جب لوگ بدنیت ہو گئے جب لوگ بدنیت ہو گئے تو اللہ نے ان سے وہ صندوق چھیلی ہائے ہائے رتیجہ دیا مہتان آدم یہاں مطلب ہے کہ جب کوئی قوم بدنیت ہوتی ہے اللہ ان سے سرمایہ میں چھینجی ہائے ہائے جب کوئی قوم بدنیت ہوتی ہے اللہ ان سے بیٹے میں چھینجی اللہ ان سے رزق نہیں چھینجی اللہ ان سے تبرکات چھینج لیتا ہے اے جنیاں بندیاں دائشنوں کو در پہ آنگا ہے کلے بہر کے سوچیں کدرے ساتھے تو تبرک تو نہیں کھو سکتے ہیں یہ صندوق بھی تبرک سی تو بچی بھی تبرک سی صندوق تبرک کیوں سی اور آمار نے دکھیا وہی صندوق تھا جس کو موسیٰ کی ایمان ہے موسیٰ رکھ کر دریاں کے حوالے کیا تھا یہ صندوق اس لیے تبرک بن گیا تھا جس کے صدقے میں اللہ فتح دیتا تھا کہ یہی وہ صندوق تھا جس نے چانت دن دریاں کی لہروں سے نبی کو محفوظ رکھا جنہاں دریاں دیا لہرہ تو نبی رو محفوظ رکھے وہ تبرک ہے جنہاں سرارہ سار عرب دیا موشقہ محمد رو محفوظ رکھے انہیدہ بیوت بھرنے دنے سارے خاندی جتی بچے حضرت میں خارون بھی کنی جتی ہے اور یار کوئی اتھاں پیرانگی پہ دیکھے کبھے جتی پھڑی ہے وہ ایک کبھے لائے جتی پھڑی ہے جتی پھڑی چھے کے چرم بھی پھڑی ہے جتی اے بندے ساڑ جمتا جائے ساوے اہتے اے آپ بھی جتی پھڑ سکتے تو اللہ دیا بندیا جتی یہ دی گھر نہیں اے کوئی نصبہ کی مجھے کوئی کسی پھڑی جائے پھڑا مرزو اے نا مطلب ہے کچھ بندے ایسے بھی جتی پھڑی ہے جنہی جتی پھڑی ہے جتی پھڑی ہے اللہ نہ آگے رکھو کہ میں تو نفتہ بھی آگا جیتے حرون کا پیر تم سمجھے چاہ گیا جتی حرون تھی سمجھ آئی ہے آج سواد آئے گا محمد کے وقت ہے یا آلی تم مجھ سے وحیم اس وقت ہے حرون اور موسیٰ رہی محمد کے وقت ہے حرون بھی جتی سمجھ سے نہ آئی ہے کس ہو نہیں ہے کونوں پتہ ہے حرون کا پیر کمان ہے چھٹو جار جار موسیٰ کا کمان ہے لیکن محمد کا پیر تو جنہ اللہ فرمولتا اچھی موپے حاضر بنا دی بانتا ہی تم پہ حاضر بنا میرے حمید میں اچھے سارے دیکھ سمجھ اے تھا تیرا پیر آگیا ایک ایسا پیر ہے میرے نبی دا جرہ مکے چلا دی جاتے وہ موسمہ پڑھ جاتا جرہ مدینے چلا دی جاتے وہ مناورہ پڑھ جاتا جرہ عرش دی جاتے عرش موالہ پڑھ جاتا جرہ پیر اس قدر آنا سی اُس میرے پیر علی روہ کیا سی ایتھے پیر کیا بات ہے میں کیا اس کا میرے حزیزو سباب اچھا سمجھ مو گیرہ کسو پچھے پچھے اگر 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 انہیں مطلب ہے سباب اچھے پکھے سباب اچھے آئے ہائے سباب اچھے سباب اچھے نہیں ہے نہیں سباب اچھے سباب شغ theories جو اٹھایی تک جن کو پیسے زیادہ ہوں نہ ہی کڑھی آئے سب تو پیلا نہیں لیا پیسے زیادہ ہوں نہ ہی گڑھی آئے سب تو پیلا نہیں لیا بسم اللہ بسم اللہ جناب ایک اکیل خیلصہ بہت زناب ہوں کافی ممبر ترکر ہوئی شاہ جی بھی تشریفہ لائے ہی ترمونوں میں رکھا لیں کہ میں نے اچھاڑ جانا چاہیے تھا میں ویسے میں بھ نہ کھلو تا ایک منٹ سے کھلو خدا علیتی کسم میں ہم جانلہ تو تسی پڑے پیلے ہوا جنرس سِئیدھالی مرضی دو گئی میرمد کیایا ہے تو تسیتان تو یہ کل چاہایا ہے پھلا رہے تو میں خلکتا ہوا یہ مثال ہے سیئید ہے Busan سیئید ہے先وں ایک کھلا رہے تو میں خلکتا ہوں بھی سےrastے کھل کو گئی میں س�도 تھ anecdote دس پہ منٹ پائنچ سات تا داس میں ابت taped جو کر ہوا سعودی ارپور پیسے زیادہ ہے؟ ساجنا ہم زیادہ ہے؟ پیسے آٹھ کرنا؟ کڑھی نمی آوے تو پیدا نہیں دا، کپڑھی نمی آوے تو پیدا نہیں دا، کپڑھی نمی آوے تو پیسے آرے تو ہی نہ جائے؟ غریب تھا کہ ہو گیا ہوں گا؟ دن سستہ ہو گیا ہوں گیا۔ غریب وہ دن لے گا کہ شاہ ہوئے سستی ہو جائے۔ نمی شاہ آوے تو امیر صاحب تو پیدا ہے۔ اوے گا تب تھی امیر صاحب کو بیاریً تو پیدا یا تب سوڈی ارپا ہے؟ تینک چاہیں گے اور پیسے ہوتے ہیں اور کما دے ہیں سانوارا فوج پہجو سا پہنڈ پڑھا ہے پیسے لیے کل چھ یک پیسے لیے کل چھ بھی کل چھ بھی ہاؤں گی بلکہ فوجی دیتے ہیں اسلامی چکل زائیں ہر شہر جانا ہوں محسوس نے اے وکیل آندا ہے ساڑھے کو فعل کیوں مکدن ایک دم میں کہے سندہ و آفرہ کیا رہا ہوں وہ سارے اپنا کام شاہر ہے کہنے لگے کہ ساڑھے کو فعل مکدن میں کہہ سرف منا پتا ہے توہچی با سرف براندھے میں کہہ سرف منا پتا ہے وہ سارے کام شاہر ہے انہوں نے آخواہ مولد ہے میں ایمان نہ ملک پتا ہے پاکستان دی فعل دنیا کیوں مکدن سنیکھ وہ نہ کرنی آئینیں ، جوشو نہ کرنی آئین ہیں۔ فوجی ہونا کرنی آئین ہیں۔ کمادل ہونا کرنی آئین ہیں۔ ماں سادڑک کو ات because فوار ی pres posição کو اٹھا ہbase میں کبھا ہے ! سادھز carga کو ہےqs eme investment blanket withoutningen grand نشانِ حیدر صاحبی پوری کے بات ہے چُر جاتے آخری نشان نو حیدر اندے پاکستان دی فوج جو چُر رکھتے آخری نشان نو حیدر اندے چارت رہ پیدا پڑکی دیس سارت بیچے سارت مجلس میں جا فوجی سویا سنیا کی دورہ خیار رکھا جاتا سلام کی تا جاندے بھٹے نو حیدر کہ بلکل ٹھیک ہے تو میں کہ سریک نہیں ہو سکتا کہ حوالدار کارچ ہوتا ہے تے جاندے اپس ہوتا 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 ہے بیچ لائس نائک ہوتا ہے تے اوہ دے سارے پرگیدی آنی حرکتا ہوتا ہے کہنے کہ اوہ سنیا کیا سارت سلام کرنے کم کبر آئی نو مولین سمجھی میں اوہ دے کون کی یہ نشان ہے کہ میں کہنے سلام کرنے میں کہنے ہی نوڑا لے عزیر قرآن آ چاہے لے گا پڑا کرنے ہم مناظرہ نے اور جنے کوئی نشان ہے درے انہوں ہوتا 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 ہے سلام مل گئے ہو جنہاں ہوتا ہوتا ہے درے انہوں نے سلام مل گئے ہو ایسے لے گا پڑا کرنے میں تاری منٹ ہے پڑا تچار منٹ باقی پڑی 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 سواب زین چاہیے میں کیا کیسی پہ تری منٹ باقی پڑا سواب نال بحث نہیں کرنے پنجابی چھے یہوں ہی ہوں پنجابی چھے بحث ہے یوں یوں مہدہ نے بندہ گھلا کری جائے درے انہوں نے یوں یوں مہدہ یوں یوں کو جاپی ہے ایسی اردو ہے بحث ہے بحث نہیں کری دی سبا بنا ہونٹسان تو جو رکھنی ہے ایچھے میں مقادر لگا کہیا پنجابی چھے مجلس بندے نہیں ہوتا ایک بندے نے سارا فرنڈیس گلتے لائے ہوتا ہے پیتونہ آکھ پہتے تھے قدیب نہیں قرآن میں چھوک جا جا کری گا وہ جیسے بندے نے سارا فرنڈ مگر لائے اور کامیاب ہو جانتا کئی باری تھانے دار بھی آنڈا اصل چا پولیس نے خساب حسنی اتنی ہونا چاہیے گا پولیس کی تو لوگ جا کے آنڈیاں ایک سے فساد تاہر کر رہے ہیں وہ مجلس فساد سے خطرے لی بڑھا تو ڈک دے ہیں ہم اولادیں بن کرو اللہ جو بندے ہو جتے جا کے بندے جو جا سا آتھ ہوتی پینڈے تھے پنچہتی بندے بھی اتھے فساد ہو گیا ہیں وہ پھر فساد جا پھر نواز سے اچھا رہے آگے منع کر دیں کہ اتھے فساد نہیں آگے وہ پھر جتے اے ساری پولیس نے وہاں جا کہ اتھے فساد تا خطرہ ہے اتھے پھر اٹھا کے چھڑ دیں وہ جس بندے سارے پینڈوں مگر لائے ہونڈا دوسری آپ کو کتھے قدیب نہیں ہوگی کتھے حرقوں بھی نہیں ہوگی تسیلیم کرو بھالا جو میں ایک پھر پرات تے گیا تھے تھلے اتھے پورے پیڈ تے میں بیکھیا تھے علام کوئی نہ نظر ہے کہ میں ایک پرڑی آئے لکھ چھے ہمائے کا پائی جو اے تھے مومن کوئی نہیں ہو سا گیا اجیر دا بھی تہل دا شکر ایسے ایسے باقیاد بھی ملنے سے ہو سا آہو نے بکر رہنا نہیں کیا فکر نہیں کرنے ساڑے چھے گھنے کانفیدنس ہے اور ساڑے چھے گھنے کانفیدنس دا نا بھی نا آئیتے ہیں کون دا نے کھر مالی کھنے 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 یہ سباب ہوں میرا زیر چھے سباب ہوں سباب ہی لے چھے گھنے اے پھر ہو جیلے بندے نے سارے پیڈنوں مگر لیا ہوتے تھے تھاندار مہنکتے دی ایس پی تک یاں دا پھر سا دیتا نا ہوگی وہ پھر ڈاک شٹ دیا آپ پھر سا ایس پی دی ایس پی کا فون ہوں دا نہ ہوں دیں ایسا چھوں ہوں دا نہیں ہوں دیں اوہ بندہ جس سارے پیڈنوں مگر لائے ہوتے ہیں وہ برہ پھر پھٹ رہے تھے ایتھے سیگر لائے دیں ایتھے نہیں ایچی سینا سیگر لائت کھبی سچی لائتے رکھ کے وہ بیٹھا ہوتا فر انہوں کو بندہ جا کر پچھے نا فیہ پیڈی چکیز بیا بڑھتا ہے اوہ پھر گول آنج نہیں چاہی جائے میرے لوگ بکھا بکھا اے نہیں ہوتی 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 اے اے مجلس اے نہیں ہوتی 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 اے اگوں بھی نہیں ہوتی اے یہ مثالہ مہتنہ ہے یہ مثالہ اس لئے پرانے زمانے آج تھپے لوگا کے نبتی ہیں پڑھنگ دائی بسنہ اوہتے موتی لا یہاں پھولشور اوہ پرانے زمانے جب بیٹھ کے سب میں شادی ہوتی سے آج گا تکر باہ پانا پتر انہیں آؤں کی لوڑنے چلاں گے جاں گے ٹرک کھلا رہاں گے سارا سنوز جہدہ دکھے لے جائیں گا بیسے گیجنہ گریب پرانے انہیں آنی سٹھتی گئے لوگ کرنا چندے انہوں نے خیال سے شادی تو پیدا پیدا چودہ مسلومہ دے نا لکھے شادی تو پیدا پیدا پارا امامہ دے نا لکھے پائی کر پارا امامہ دے نا لکھے کٹا اچھا سید ہو جان تو بیٹا ہو سو بیٹا جیری یا فاطمہ تلزہرہ آئے 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 تھپا رواد ہو کر نکھنی ہوگی یہ جی مثال ہوتی ہے نا بھائی یہ تھپا ہوتا ہے یہ دے اٹھے اٹھے مجلس دے موٹی پروہی دے مثال دا تھپا پرزن چلا گیا تو موٹی ترہے پروہ کے توڑے کو دو مٹا ہے آئی دے میری بھائیز دا حاضری ہوگئی امامہ دیلوں قبول فرمائے آئی ماں اہدہ بیعت قبول فرمائے میں اپنی آزی چار تھپے نکھیں اوہ چھٹکی مار کے اندر اے نہیں ہوتی تے اگویں نہیں ہوتی میں روح ہے پوری زندگیوں جو اس محنت کی تھی اوہ دنیا تو پردہ پوش ہوئے ہیں دلائے لجے بھی بھوجی ہوتے ہیں مذہبجہ بھی بھوجی ہوتے ہیں وہ سارے پھول جانے کے بھر روائے بھولی ہیں پہلی گانوانا اے نہیں ہوتی تے اگویں نہیں ہوتی میرے پارے پہلے اٹھا اوہ دے کامی چکویں آگے آکھے ہندیہ پہلے سسواہ دیا میں پہلے پہلے جانے کے اندر اٹھاڑے پہلے جانے کے اندر خیل کے ہوئے گی اسپی پہلے گی چھوہ ہوتے جانے اٹھوہ ہوتے لائے چھپا جانے کے لگ گیا جنا اے نہیں ہندی ہندیہ پہلے سباب کہ چھوہ لگتا ہے اٹھوہ ہوتے لائے جتر میرا نمیرہ پھولتا ہویا ابو چہلا شاہرے آنے آرے بچے لٹی باری خوبہ لبتر خوبہ لبتر خوبہ لبتر اے دینی کے ماتا ابو جیل دیکھتانیہ کے سیر تھے اے نیلوکنا عوضہ کیا نلو سلام کی فلک ہے عوضہ کیا نلو تُو آجا علیہ اللہ قائلہ اللہ حسن میں لگتا ہاں انشاء مارج اپنے رب کی نماز پر رکبانی دیکھتے اور تیرا دشمن نسل جگہ رہے گا تیرا نام بھی رہے گا تیرا نام بھی رہے گا تیرا نشان بھی رہے گا تیرا قرآن بھی رہے گا تیرا اسلام بھی رہے گا کیوں ہم نے تو تجھے کاؤسر عطا کیا ساری مجلس کا ارتالی میں جو گا نہیں تھے انچہوں شرمہ جانب ساری مجلس کا نچوڑے گئے کہ دینی دینِ خدا کے تحفظ کو سبب کا نام ہے کاؤسر دینِ الہیہ کے تحفظ سب سبوں جی سلطانی صاحب دینِ اسلام کی بقا کے سبب کا نام ہے کاؤسر مقدیت اینا تو میرے تو نہیں راکھا قرآن پر آتھوں کاؤسر کیے جنی بجا تو نمال باقی ہے جنی بجا تو عوضہ باقی ہے جنی بجا تو حاج باقی ہے جنی بجا تو جاری تبلیغ باقی ہے جنی بجا تو مسجلہ جنلہ ہوا تو مرے سباہ اللہ نے یہ سباہ کوئی رہی ہے اللہ مرمدہ نہیں ہتم ہوں گے کیونکہ ہم نے کجھے کاؤسر ادا کیا کاؤسر جنی بجا ہے جنی بجا ہے جنی بجا ہے جس کی وجہ سے نبی تعدیر باقی ہے یہ دا مطلب ہے زہرہ ہے سباہ زہرہ ہے سباہ زہرہ ہے سباہ کجھے اب مطلب رسل نہیں ہونے دی ان بانی تو پسا جنلہ جنلہ دے سباہ تے چڑھ جنلے وہاں پتا لگے بطور دی تشمیل کیوں پورے دین اسلام میں بتا جے سباہ پناہ ہے اللہ مرمدہ میرا خیال ہے بھائی گھر کرپنگ کی سباہ پناہ ہے کیا کھا جے سباہ پناہ ہے سباب نہ یوں یوں نہیں کریں نہیں محمد سباب آیا کہ تُو میرے باپ کا ولایت کو نہیں کرتا کیوں میرے جیسے تیرے باپ کا ولایت کو نہیں کرتا حضرت امام حسن فرمادر کیسے میرے نانے میں آبتہ راکھے سی وہ تیرے ہی آبتہ حضرت امام حسن فرمادر صرف ایک گالتہ سکت اٹھ جا ایک تیرے اپنے پر حر Chan پر ہو رہا ہے عروی 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 ہوگا غام شاہ کربلہ میں اس میں سلطان شورا شوکت عزیزا شوکت صاحب جناب سید زوری عمران شرازی علام عباقید علی نقوی نواب عارف جنڈو عید جاسن جنڈوی لناب مرید عباس جاک حبیب عزیزا حیدی ملک ساید عزیزا نکرن علی عمران جعفری عمران حیدر قادمی سید محمد عباس رزیزی منتظر مہدی عباس عزیزا جنڈوی شفکت عزیزا شفکت عورتی کرمتہان عالی محمد کتاب فرمائیں گے پانچ شبان المعدم گام شاہ کربلا لاہور میں ملک نمبر علماء ازاکرین جشم سے کتاب فرمائیں آپ تمام علی مصیبت پوشت تکی صداحی تشمیلاتی ہے داکر علی باب مطاہی آر محمد قبل اقلاب محتم المقام سلطان انتظر عزیزا جناب بابا سید زوری عمران شرازی بابا دے بنا مسکلاوات نارے تکبیر نارے رسالت نارے ونائرات حق پلان کر کے حلالی موالی گر کے لارے حیمدی مسافر شام بی بی باوے نزاکت شانو بچیاں نارے بادو اشار رکھے مولا ودی عیاتی علی وچرہ دیز گزارش ہے گزارش ہے امام بارگاہ کسر علی اکبر تھال نام پورچ بارہ دے درمیان امام بارگاہ دا میں متولیاں علی ان ولی اولادی ازان ہے نہ تھال لے اے قبر حسین علی ان ولی اولادی ازان نہ سالے بندہ ہی مایات ہے پہلی رکھتی آکے میرے بات کہنے ہی اتنی تھے نام جو کچھ پھرو امام بارگاہ دی مدد کرو میری اندھیا میری بینا میری اماما ایدہ جرپاک بینی نیسی بھلند کر سنوات موازنان موازنان موسیق بطے موسیق موسیق من صاحب ترے لبن عمد محمد و آجیل فردیعا محمد اللہم صلی اللہ محمد و آلے محمد ایک دفعہ علم پڑھ کے تی دفعہ کھول پڑھ کے شئی جمیلت اللہ مناسو صاحب صلی اللہ بسم اللہ الرحمن 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 ملکے سلوہ پر امام زمانہ دی احمد و سلام دی تکشی بند کر کے تلاوت ہوئے ضرور بائے محمد و علی محمد و رکھو ہے قبول و منظور فکر مولی اس بارگاہ مولی اس پوری نگری اس شہد و عباد و شاد رکھے ماہ حسین دی راضی ہوئے کیولا علامہ ناصر صاحب سے مولا درجات بلان فرمائے مولا انہوں نے پتران دی اس خاندان اس بیٹھے مولا عباد و شاد رکھے ان کے سارے سبانیاں بانے دیا شیئے دلالہ نے بلکہ احسان سعدات تحق مند ہے ہم کیونکہ بڑے احسان انجڑے کام احسان کرنے اور علامہ صاحب کرنے میری دعا ہے انشاءاللہ آل محمد عدد راضی ہو اور یقین الراضی ہو میرا ایمان عقیدہ ہے پانچ بارہ چودہ آ پاکست اقبال کی دوست ایک روح دےنا اس کلوات پڑھو نو پیشنی آل محمد عدد راضی ہو 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 آیا موتینا مادا ہوا آیا موتینا مادا تھی احمل بھنی جی جو لیوی جو نازل قرآن صاحب کیا بات ہے جیسے گاری رنو کر رہے تھے حلال باری مکرآرہ یا مل بھرگن سفر میато قطعی دنو اوری ساندے ویو枝 خاص کانا ہو گیا مادا ہے عمل بری بجھولی بیتوں لازل قرآن گولے گیا مصادا ونازل قرآن مصادا 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 موسیقی 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 خدا کروائے میں ہمیں زیادہ کچھ ہو رہا ہے لکھوائی آکھے جا تطہیلی نوری سہنے میں آر آتینا امارا تھے عمل بنی دی جھولی جمعان نادل قرآن نفادہ بطول نبیہ دیا عید کی تھی موڑے کھڑوا سہنے میں بطول نبیہ دیا عید کی تھی موڑے کھڑوا چار شامان موڑے کھڑوا بطول موڑے کھڑوا موڑے کھڑوا موڑے کھڑوا موڑے کھڑوا موڑے کھڑوا چھجز تسول خوش موڑے کھڑوا موڑے کھڑوا موڑے کھڑوا میرے نویت بھی لائے آدھی بذیئے کہنے کن نہیں لگتا صلی اللہ علیہ وسلم صرف وفا جاتا تو جمعے سن لو آدھی بذیئے کہنے کن نہیں لگتا میرے نوک نام آنے میرے نوک نام آنے میرے نوک نام آنے خضیب آل احمد عزیدی صاحب انہاں دیکھ ملین وہ فرمینوں نے امیر و مومنین سین فتور وصیت کی تھی یا علی میں تڑی میں لیا میرے باپ کوشش کریں دل ہے منہ دے انتھارا جاؤ منہ دے کھانا سیدیا برد یا کیوں بکول کا جو بلا پرائے میں کیوں گا خوالد یا علیہ وسلم یا علیہ وسلم یا علیہ وسلم یا علیہ وسلم جت بیٹھی ہے بیا میرے کان جاؤ لگلوے خوالد یا علیہ وسلم بھی گھر میں دی میں یہاں میری دین ہو ہے لگے مارا جوئی ہوئی باپ دی میں کیا باط ہے جوڑے دیا ہم باپ دی میں مائنا کار خوالد یا علیہ وسلم میری دین ہو ڈی میں بڑھتے میں آتائی امیلہ ممین کوشش کرے ڈین لیون جا اندھارا جن بندیا تانگھارا میں آج سیدھا نہ دے اللہ گوائے پہلے قدم حوال چک بران چائی بلی قرآن دی کا سمیر میرے کائنات پہلے قدم رکھیا باب قدیب پر یہ دور پہلی اول اول اولا کے دعبا مطالب قویر خالق خودر داگی زیادی سامن فرمینے انہیں آئیں میرے کائنات موپاس دیامت خوشی بھولتی سید عبادر یمرد ساکھ رونا اس میں لے پتہ لکھا جاتیوں سامنے رکھے جیدہ پیارا ساتھو بھول لکھا فیلہ سہارا بکھا ہے موٹ نماتم کر کر یا ما منوانے دوالی پر گئی کمالی یا ما منو پیونے آنکھ لینے شرم آنے سیدی عبادر میں ملتی ساتھ جھوکویا رون دی کھڑی عبادر میں ملتی کوئی پیراو دنہ آئیں دکھیئے یا کوئی کوئی بی بی ڈی عبادر میں بابا میرے کلو کچھ دےو مہیدہ نام رکھے دی پئیان بنی ہاشنشا چاند چار ساتھ یا پاس ہوئیں خورج یا وفادر جمعہ سوئوں میں ممبر اپنے بیران دےو ماں اچھے کیوں ہیں میں میرے استاد موٹروں سلطان ادا کریں کیسے دا کریں قرآن دی قسمیں لا جواب لوگ ہیں بابا سیئے صحابت سے انشاء بے انہیں یہ دوانہ میری پروا اور فرمنٹوں نے ماں چنگیوں میں پھوٹر اعباد کے جمنے ماں پر فطرتوں میں کمینیوں میں بھوٹر یزیدین چار ساتھ سانے سرکار اعبادر فجر بھی نماز پڑھ کے ماں امام بنین دے ویڑے ویڑے ملتان علمانی گلمان کے ساری بھائی سرکار اپاس سینی لگی سرکار اپاس اپنے ماد نار کھڑے آئندہ منہ ان ولیدیاں ہی اگرم رکھ بی بی دی آبادم یہ اگرم بار بار ریت میری سینی آگا بی بی دی آبادم یہ شاکوش میرا رائع بچدان سبق بھلاونا دی چلگے لو کروے ہوں میں میری سینی لے پواسنی لے ماد قدمت اطلاق کا جاملا تو سینی لے استقال کر میں سینی لے بھار بھارا بل انتظام کریں گا انہوں مر برین قدم چاہے ان سرکار اپاس اپنے کمرے چاہے متہ بہترہ کریں گے بسم اللہ آج سرطان نوکر اپنے ویڈیس کینے خوال ابھی اماں بلالے پر کے لئے 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 خوال ابھی اماں میری شادہ دی چلوائیں گے خوال ابھی اماں میرا جانی کین گیا ابھی اماں آج سرطان نوکر اپنے کمرے ہاں بھارے لئے پاس بہترہ لئے پاس اسا غرض مرنائے دوئے بینی دوری ہیں اور تیرے کوئی پتھر دے لے لفاظ دو جملے سوئے مر چھوڑے لاتے ہیں دوئے بینی دوری ہیں سرکار اپاعت کمرے چاہیے اللہ گوائے اندر تندر کیا ہے سرکار اپاعت کرسیاں لائی کھڑے لا گوڑا کرسیاں لائی کھڑے ساتھ سکے اس ساتھ کھڑا کرے گئے تھے میری بڑی شہر بحثی سے چھوڑی سے میری شہر کا زہولات لکھ کے آرین میں سبک بکاری آرین اور آرین یا باس میں تیرے کے لئے دیا اور آرین یا بوسیٰ سینیوں میں موقع رہا کرکے پتھتے لے بی بینی آرین یا باس میں کروے ہونے لے سیدی آرین میں اور آرین یا باس میں موقع رہا کرکے پتھتے لے اپنو پیلے لیا ہی کھڑی سالچاں میں موقع رہا کرکے پتھتے لے حکر مہا کے بیجرہ آج لکھ میں دے ہوئے آج مارے سیا تمہاری میں رہے مہا اشارت کری کر دیئے آبی کریوں میں دیکھ لے میں جیئی میں مگھرم خدا کے گھر میں رہ کر بھی خدا جس کو آتی ہے وفاداروں کی اب تک رہنمائی جس کو آتی ہے خدا معلوم اس کے ہاتھ ہوتے تو وہ کیا کرتا مہا اشارت کری کر دیئے مالک تمام کی زندگانی رست میں اس سے ہی نے اسے نہیں جتنے ازاد ارمات نہیں ہے میں بہمت شیف فرمائے مالک تمام کی آجاتی ہے ہی نے پوری فرمائے بیماری کربلا قصد کا جہاں ازاد آرانی مظلومی کربلا بیمار ہے مالک تمام کو سیعتی کاملہ آئی رہتا فرمائے سلام علیہ ورسول المسجد المستقل محمود الاحمد ابل کاسم محمد سلام علیہ ورسول المومنین امام المتقین یاسوب الدین السجد الاجل وجلیل المتاہر الامام المزفر وشجائل غزنفر قاسم طوبہ وستکر رکھ رسول وزوج البطول وصیف اللہ المسلول عالم ما کانا یکونو لہو صاحب المفاخر والمراکب اصد اللہ الغالب غالب انارہ کل غالب ونکتی دائرت المطالب اللذی حبہو فرزن علالحاضری والغائب آنی سیدنا ومولانا علی بن عبی طالب خاندانِ زہرہ پر بلند آواز سے سلوات پڑے سعدات بہت زیادہ ہے لیکن سلوات کی آواز بہت کم ہے خاندانِ آلِ توحید پر بلند آواز سے سلوات پڑے دعا ہے پر وردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے درمار سے کوئی خالدہ من نہ جائے ماں و بہن و بیٹیوں کے پر کے سلامت رہیں اس جگہ آزاداری کے مظلوم کربلا جیسا عظیم فریضہ ادا کرنے والوں کی حسین قرآن محافظت فرماؤ میرے مالک کے ذکر کا واسطہ شہید علیہ مناسر کی روح کے شہید علیہ مناسر کے درجات بلند فرما میرے اللہ جن کے دعا مجھے یاد ہے جن کے دعا مجھے بھول گئی امکان کی مالکین اپنی بارگاہ میں قبول فرما میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخیر حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی دامن نہ جائے اور آج کے صفح انتظار سے اپنی باروی حجت کے حضور جو شہ سوارے رہوارے حجتِ الہیہ کے طور پر توحید کے پردوں میں موجود ہے اس سے یہ گزارش ہے کہ وہ مترک العلان سلطان اپنے رکھ سے ہجابِ غیبت ہٹائے اور اس کائلات کے حربِ غیرت کو گرے بان سے پکڑ کر اسے یہ سمجھائے کہ علی باطل نہیں علی واجب ہے کوئی لمبی چوڑی بات میں نے کرنی نہیں 25 سے 10 منٹ کی نوکری جتنا مجھے حکم ہوئے چار مسرے پٹتا ہوں جیسا ماحول آپ نے بنا دیا اتنی دیر کی نوکری کر دیں گے چار مسرے سنو جیسا ماحول آپ نے بنا دیا عقیل موصل صاحب پیچھے تصریف فرما ہے مجھ سے ہزار کو نہ بہتر پٹتے ہیں چار مسرے سنو سرکار وفا پہ صدیوں سے اپنے ہونے کا احساس بڑھتا ہے جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو وہ سر اٹھاؤ میرا عنوان حضرت عباس ہے جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو وہ سر اٹھاؤ نہ کروں صدیوں سے اپنے ہونے کا احساس بڑھتا ہے اور اپنے ملند مستو کو ایک آس بڑھتا ہے اپنے ملند مستو کو ایک آس بڑھتا ہے اپنے ملند مستو کو ایک آس بڑھتا ہے اتنا سبر کر کے تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو گئے جو لوگ جو خود کو گازی کرنو کر سمجھتا ہے کچھ چوتے مصرے پہ بولے باقی بلکل سدیوں سے اپنے ہونے کا احساس پاڑتا ہے اور اپنے مرحل ان مستوں کو ایک آس پاڑتا ہے اگر نزاد چالی بھرے بینڈام سارا اٹھ کے بولے سارا دن بولے دا تھوڑی ہے پاک میں بڑی مرزم سدیوں سے اپنے ہونے کا احساس پاڑتا ہے اور اپنے مرحل ان مستوں کو ایک آس پاڑتا ہے مشکل ہے پھرنا ہاتھوں کے قائرات پاڑتا یا اللہ پاڑتا ہے یا آپ کا آس پاڑتا ہے جہاں سلامت کے زمانے سلامت آخر مالی حالی علیہ السلام ہاتھ کو ہے لی بڑی مہنے بہت سوڑی ہے بڑی مہنے یا مہنے بڑتا ہے یا پاس پاڑتا ہے جو مول پڑے ہوئے ایسے کم تائم میں اپنے محول بنا دیا چار میں سے اور سنو علی باما علی بیٹا علی آنگل علی ملی جو غازی کے لوکر پیٹے اس کے واجے میں مول دا علی باما علی بیٹا علی آنگل علی منظر علی کے گھر علی تنزیل کے آثار کیا ہوگے میں اس بندے پوشیر نہیں ملتا غازی کے نوکر نہیں سمجھتا جس کی زمان ہے اور انہوں نے بولا بابا علی بیٹا علی آنگل علی منظر علی کے گھر علی تنزیل کے آثار کیا ہوگے اور میرے حسنین کی توقیر مت پوچھو شہید روچو جہاں پاس پوکر ہے وہاں سردار کیا ہوگے بابا یہ ہاتھ سرامت کے زمانے سرامت ہاتھ سرامت ہے بابا آپ کو سردار علی بابا علی بیٹا علی آنگل علی منظر علی کے گھر علی تنزیل کے آثار کیا ہوگے میرے حسنین کی توقیر مت پوچھو یہی سوچو جہاں پاس پوکر ہے وہاں سردار کیا ہوگے چار میں سے اور سنوٹا ہی میرا مختصر ختم ہو گیا شاہ نے خالی جزیدیت کا کاسا کر دیا وہ بندہ بولے کیوں خود کو رازی گلو کر گیا نجد شاہ نے خالی جزیدیت کا کاسا کر دیا اور اپنے پرچم کو ملنگوں گا دل آسا کر دیا ملتان ہے پتنی کون بتا ملتان کے ات میار ہے زہن میں اس میار میں تم نہیں مولے گا تو پھوکا باقی کوئی بات نہیں آنے خالی جزیدیت کا کاسا کر دیا اور اپنے پرچم کو ملنگوں گا دل آسا کر دیا بندہ بیٹھا ہو وہ کہنے اس سے پہلی یہ بات سنی ہے کوئی دادری میں سنی ہو تمہیں علموالی کی قسم میں بولنا ملتان شاہ نے پرچم کو ملنگوں گا دل آسا کر دیا با وفا کے خوشک ہوتے کو مچھوپ آیا فرات ہشتہ کا پاس نے پانی پہ آسا کر دیا با وفا یہ ہاتھ سلامت یہ زبان سلامت کے ہاتھ کسی کمینے کے مداز روا کروانے شاہ نے کانی جزیدیت کا کاسا کر دیا اور اپنے پرچم کو ملنگوں گا دل آسا کر دیا با وفا کے خوشک ہوتوں کو نہ چھوپ آیا فرات ہشتہ کا کباس نے پانی پیاسا کر دیا کون ہے غازی دسترسلے ہیں اسی شیر کی اکھا پانی اکھہ ایک ہندر زبان کا نفظ ہے سارے پھ بولتی ہے مجھن دسترس میں ہے اسی شیر کی اکھا پانی شان سے چشم ازادار میں رکھا پانی جو بندہ مجلس میں بیٹھا ہے اب بھون سکے وہ کسی ڈیکتر لیپا جائے جائے گا کیا مسئلہ ہو گیا میں نے غازی کہتی ہو ٹلی بڑے فضائر میں نے نہیں بولا مجھن مجلس میں ہے اسی شیر کی اکھا پانی شان سے چشمِ ازادار میں رکھا پانی انکمہ اب کفے افسوس مرے جاتی ہے اس نے دریاں میں اتر کر بھی نہ جکھا پانی بہوار یہ ہاتھ سلامت یہ زمانے سلامت حیلی اس نے دریاں میں اتر کر بھی نہ چکھا پانی چار نصرے آخری نوگری تمام تائم میں ختم ہو گیا چار نصرے سو نوگری تمام میں جھان گیا ہوں میں نگازی کا ہاتھ پنچا دیکھا میں گھر سے نکلا بارگاہ پہ پنچا غازی کا ہاتھ دیکھا وہاں سے نکلا میں کلندر پہ گیا وہاں بھی میں نگازی کا ہاتھ دیکھا وہاں سے نکل کے میں غازی کے روزے پہ پنچا وہاں بھی میں نگازی کا ہاتھ دیکھا وہاں سے نکل کے میں حسین کے روزے پہ پنچا وہاں بھی میں نگازی کا ہاتھ دیکھا جو بندہ خود کوشیہ مانتا ہے مجھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہاتھ ہٹے تو بولنا ورنہ بالکل نہ بولنا میں نے جب حسین کے روزے پہ نازی کا ہاتھ دیکھا تجھے مجھے کہنا پڑ گیا ان کان پہ اس ہاتھ کی شاہی تو نہیں ہے ان کان پہ اس ہاتھ کی شاہی تو نہیں ہے یہ ہاتھ ہی ملکر کی تباہی تو نہیں ہے یہ ہاتھ ہی ملکر کی تباہی تو نہیں ہے یہ ہاتھ ہی ملکر کی تباہی تو نہیں ہے بات میں اگری کا رو میرا حق بنے بولنا حق نہ بنے بالکل نہ بولنا نہ کروں امکان پہ اس ہاتھ کی شاہی تو نہیں ہے شہاد ہی منکر کی تباہی تو نہیں ہے ارے شکفیر کے روزے پہ بھی اقباس کا پنجا شہاد کی ذل الہی بنائی یہ رچہ ہے اس کی ہمشیرہ بیمار ہے حسبیر تحفیق آپ اس کی امیداد دھرنا اس کی ہمشیرہ بہت بیمار ہے جاؤ گیا پھر سامین محمد قبلسکے کے ستانو داکنین جنا باوہ سید مطا حسین شاہد تیرہ دن پناسی آپ سے کتاب پر میں یہ اعلان ہے دس شابان المعظم حسبیر صاحبیر کی طرح بڑی آبو تاب کے ساتھ جشن ہوگا باوہ سید محمد محمد عصر علی شاہد جس میں ملک کے نام اور علماء و ذاترین کتاب فرمیں گے آغاز جشن شام سات بجے ہوگا آپ تمام علی سے پرپوش کر کے صداحے کروڑ پکہ کی سلطنت میں باوہ سید محمد عصر علی شاہ کے زیرے تمام دس شابان المعظم جشن ہوگا آپ تمام علی سے پرپوش کر کے صداحے یہ ہائی محرم کی سلسلے میں انیس تا چوبیس جون کروڑ پکہ میں پانوسیم عصر علی شاہ کے زیرے تمام روزانہ پانچ دن چھے مجھے کتاب کیا کریں گے باوہ سید محمد عصر علی شاہ کے زیرے تمام کی کتاب فرمیں گے آپ تمام علی سے پرپوش شلطت کی صداحے تشریف لاتے ہیں ذاکر علی باب مطاہ آل محمد محترم المقام باب مطاہ سلطان ازاقلین جناب باب سید مطاہ حسین شاہ آپ دہ دین پناہ ان کے بعد شہر علی بلان جناب قبلہ باب سید اکیر محسن نقلی صاحب زبودی یاد کو تشریف فرمائیں ان کے بعد جناب علامہ ندی مقباس غومی پر پر تشریف فرمائیں ان کے بعد جناب باب سید محمد صلی اللہ علی شاہ بانگا یاسمین والے کتاب فرمیں گے باب عصر علی بلان سکالاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حر رحمان وحیم امام کے یوم الدین ایا کا نقبض و ایا کا نستائین اہدن السراط المستقیم سراط اللذین آنامت علیہ خیر المرزوب علیہ ملزالین سورہ الفاتحہ بخشدہ دوسرا نام ہے اس ساری مجلسہ اور جتنا بھی قرآن پاک اور ذکر پاک پڑھا جا رہا ہے انہ سواب شہید ملت جاب دیا ہے اللہ مار ناصر عباس ساہید کی بلاہا آل اللہ مقام رو نبر اللہ مرتب انہیں دے روح پر فتوح کو پہنچا یقیناً 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 ساہید کیا دیانی ہے جوار سید شہداش انہیں دے مقصوص مقام ہے اور مقام مقصوص ہے مالک اور بلندی ہے انہیں دے نسل کو مالک دنیا تے قائم رہا ہے انہیں دے مل بدل اس کام دانچ پیدا ہوئے جو ویسے ہی سٹیش دے آوے جیسے ناصر ساہاں کل ملے مجلس آئی ساری رات یسا جا کے آئے لوگاں دے بھل یہ وہ اجن اے پے وفائی آئی ملہم دے مجلس کی تے شاہ شمس سٹیش دے نہ آمنا ہاں اے میں اپنے جذبات دا قتل سمجھ دا ہاں 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 چاہے چاہے ایک دو سال گزرن بعد بندہ بھر جائے انسانیتہ نہ رہی چھٹی تے آمنا میں تھکا ہویا ہاں 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 تا نہیں میڈی حاضری ہو گئے گئے میں دو لفظ آدھا انہوں نے سباب دے اضافے کی تے کہ چال ہی منٹ سے جلا ہن تو پہلے جب نظام کائنات سفر بٹا سفر ہو گئی سی کچھ بھی نہ رہ سی قرآن دے حروف ہوڑ ہوئی سی ساہے دے مزار مزار آئچ چپ کر ہوئی سی دنیا تے تین نام دی کوئی شائع نہ ہو سی لوگیں دا بڑا ہویا دین چل ریا ہو سی محمد والے محمد دا دین ما دون دے چاند لوگاں کنے ہو سی یا خاموش ہو ویسن یا جنگلہ پہاڑا اچھ چھپ ہو ویسن جن دین مصطفیٰ سے صفحہِ عرض تو اٹھو ایسی پھر ہک ظاہر تھی سی امامہ صحاب زراز الفصول خاکستری عبا آسائے موسیٰ حد تھی دلفکار علی موند احمائل سوالکھ انبیاء دے تبرکات دی پور صندوق تابو تے سکینہ سیر دے جمع رات دا دین اسے نہ اللہ جان دے چال ہی منٹ دی لان دو پہلے محمد دی آخری حجات اچھت دے لہات یا حرام خودات داخل بغدا شاب تو بڑا مضمون کچھ تا پڑا سکینہ سکتا اچھائی ندی پر سکتا ہاں ہاں ہی نے کل راجی کہا رہا ہے تو کیا میں رسونا اسے تک یہ سارے بندیاں میں کل ہاتھ ایک اکی میں رجاں کوشش کرے نا کوشش کرے نا رجیان پنجان علی غلد کو نہیں تے کوہلہ ایت علی دا ناشتہ کروا دے نا شاہ 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 اور مرہوم شاہ لیئے برسی جب تک سادہ ساہ شاہ 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 واحتج یہ جنگلے باڑے ویسن مولا سا کو مل لے دا بچا ہوئے وہ با پرپکن ویسی یہی گمراہ تھی ویسن خبیص دا دین والکی اگر دامنا مداری تھائیے خاکی ابا خاکشتری اوزدہ ہوتے زیرازم پسو محمد دیتے ابا آئی محمد اوزدہ ہوتے امامہ سہارا نبی دا مرسوس پاک نبو وردی علامہ موسیٰ دا موجد نما حد تچبائے بڑی نشان یہ بار میں سرکار دیتا بہت سکی ناجین کنی ویچ آدم کنے حضور تک تبرکا اوہ پیراسط امنی مولا سرکتا ہے جو سن چال ہی وزری لاہن تو پہلے پتڑا ترم خدا داخل تھی سن کہیں کو کوئی پتہ نہ ہو سی کاؤنے چند خاصان چہل چل پائی ویسی ایہا منا لا کاؤنے رکن اور مقام دے درمیان کل ہی نماز پڑ سی آسائے موسیٰ سرازی لکھے سابو ایسی دیڑ بجرات دے کھڑاو سی کعبہ دے چھاتتے آجا سی یا یوہناس اجلس اللہ حق اومدے درے ہوئے لکے ہوئے مبالی بہر نکلاؤں بھارے سامنگایا بہر نکلاؤں بھارے مالائی ایسی بھارے ہمارے مالائی پچھے سامنگا موسیقی 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 دار سلام سان لاؤں تواڑے کی تھی دار سلام تو آپ کو پتہ ہومنا چاہیے ہومنا کیا ہے باہر میں دے حالات کیا یہ مختصر وقت ہے تو آپ کو سمجھے نا دید ہے محمد مرے بڑے گا رنال دکھو مرے بھائی آمد مون نائی مجھے ہم بادشاہ دے حیاء کن پیا پڑھنا بیا میں توڑے دا دے دا بکھا اور محمد دی پاک دی ساڑا باروام بدی چھڑے محمد دی اباہی پاہی کھڑے زیراہی پاہی کھڑے کلی دی تلواری لٹکائی کھڑے چھو اللہ کام بیا دے تا پروکا تا بھوٹے سکی نائی سیرتے چاہی کھڑے تا کدنی بے بیٹے کلی دی تلوار آس آئے موسا بھوڑا ہار چیز تا سا دے بار میں دے کھو لے تے دے کھو لکائی پا درگ دی جھتی دا پاولا ہے تا دی کھا تون دے وارتا دا لکھا کے اسلا بھی جانا نارا تا سنا نارا حیدری ما جوڑا دو جو اے جناب دیکھو اللہ دا راز بیا ظاہر کردہا بھائی اے خفیہ چیزا ہر دیکھنے دے دوڑے تسلیدی خاطر اللہ دے راز آئی جو حقر راز بیا جسا آواز نے سی کام دے چھتو جائی و ناسی جلسلن حق من نرے ہوئے نکر ہوئے مبانی بہر آجاؤ وڑا بارس آگ ہے کہ لا آواز نے سی عربی چھتو ہی دا کمپیوٹر چل گئے سی کائنات دا ہر بند اپنی بولی چھ سن سی ایک آواز نال امریکہ ختم بطانیہ ختم براس جرمی ایٹم مزائر تیارے سیارے ہر چیز ختم پھر گھوڑے تے تلوار تا دار جیندہ ایک ساڑ سکلین دی مادیت کو ماؤت دے دیوے اوشی آدھا باروہ امام میں آ بہر آگ ہے یدانچ اللہ بڑا اچھا ہے بڑا اچھا ہے کافی یہ جب کو جبیئے جگہوں کو راہ صدی باب ساڑھی دیتی ہو کیوں حق یو رنے بابا ہے جمعہ بھی یا جمعہ ایسا پڑھا زمین و آسمان قائد کرن خات ملعاو سیادی پاتے سوندے سہور کے راتے جیسے دم نال سمانہ قائم خجت خدا دے بغیر موجودات عالمین پلک جبک دی دیر نہیں رائے سکتا جو نازم نازم سکلائے لے پیدا اٹھا نارے لگ دے رہنا پیدا اٹھا نارے علید امار علید نارے نال موے بھی ٹھیک تھی ویندن علید نارے مرد ہر کا ہی کوش کے باب ملو ہے یہاں نہیں مرابا مراج کا مجمہ بات جتنی بڑے جلسے دربار فاکت ہونن اتنہ ہی مجمہ شامس بادشاہ شامس شاہن 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 ملتان کا بادشاہ ہے جاپری سیدے گلنرد شامس ہکو گوجھن یہ چھوڑاسی شمسی گدی ہے پاکستانی چھوڑا جناب چھے ہزار ایندہ قصیدہ ہے خلی دشان چھے لکھا ہویا وہ دبائی پاہن کو جبند ہے نہ مراد کڑھے دے ورنہ دوپاہ دے میں کان اور کبھی بیا کان یعنی انہیں اگزیادت مکتے چاہ دے شامس بھلا میں کبھا دے سکے کوئے شہرے یلدانا دارا دے میں تڑی گلی دا ساگا یہا دے شامس ہلا میں کم بھرا دم آمدہ مالی علی میں تڑی کم بھر دائی خلا دم آمدہ مالی علی میں تڑی کم بھر دائی خلا پھر مائی دی منہ یا ہڈی دی منہ بھلا دا کار خود نسندے مہدان ندھو لکیت جناب ایک خواد ناد چار نبی لاسل خیزرہ سری زندگی یہ چھے اللہ جنت بیجے این کے ناسل عیسیٰ چوتھے آسمان تے بیٹھے اتر خیزرہ سری زندگی خیزرہ سری زندگی مجمت البہرین دے کسرہ آبی چند پھوڑے کے باس یہ شبت پہلے چار نبی آمدہ مالی اوندے بعد اٹھ ملائکہ دے سردان جبرائیل میکائیل اثرافیل دردائیل حمدائیل حمجائیل ملائکہ دے سری زندگی ہر ملک نال ستر ستر ہزار ملک امام زمانہ دی نسرت جار آسمانی پاچا دید رکھ رہا دید رکھ رہا چون چار نبی کھڑا آگئے بڑے بزرگم بیا آٹھ ملائکہ دے سردان میڈکیل تین کروڑ بیس لاکھ آسمانی ملائکہ یہ پاکستان دیتے عالم اسلام دے کوئی ٹیٹ میں تھی ہزار ہی ہومن اللہ قادر آجزنی حرن خدا کھول دے سی ہن چار نبی کھڑن مسلائے جبریل میکائیل اثرافیل دردائیل ہم جائیلے ہم جائیلے عدرائیلے خیزر ہے علیہ سا ہے عدریس ہے عیسیٰ ہے ہونہاچتی نماز پڑا منیے مسلہ پیدا تھی گئے والیوں لامری کھڑے پڑا بیکا نماز پڑا موسیقی نماز پڑا نماز پڑا بیکا نماز پڑا بیکا اور حسنِ عسکریتِ بعد پہنی پڑھائی جا رہی ہے معصوم کنے یہ دور سارا فالی یہ تمام غیر معصوم مددہ نمائے ایسا موڑے پکڑے سی تقدم تقدم یبن رسول اللہ رسول اللہ بچڑا ذرا کے ودو نماز پڑھا فرمین نور العظمو صاحب امتو صاحب کتاب صاحب کلمہ و تخلیق دے عام کلیتو پاکو مریم جیسی بطول دے بیٹے ہو عمر جمائے کنے بڑھ دے ہو چا چا ہیسا تو سچا پڑھاؤ اس رات جوڑ کے عقصی میں اپنے زمانے دا نبیہ نسل تیب آکو جماعت کا رامنا سادہ کا منا ہیسا مالاو جمنات سسائی کو گڑے اچھو ساسلام سامین احمد یہ تھی جناب آوہ سید مطا حسن شاہ سلطان زاکرین جو بھی آپ سے ایک خطاب فرما رہے تھے قبلسکے کی امبادی اہلے بیر خشبوئی شہید موسیل نقمیس آپ سے خطاب فرمائے یہ اعلان ہے تین شابان موازم اسی دربار شاہ شمس سلطان پر سید عثمین علی شاہ بخاری اور ان کی نانیار کے زیر تمام ملک نامار علماء و زاکری خطاب فرمائیں گے جشن سرکار کے سلحے میں آپ تمام امنین سے برپوش شرکت کی صلاح تشریف لاتے ہیں ہم بات اہل بیر شہر عالی امران محتمال مقام مزدر معاواری مدبر جناب کیولا سید عقیل محسن نفی صاحب آفدی جی خان ان کے بعد زاکر عالی باب مددہ آل محمد جناب ندیم ابباس آفدی آفد کراچی ان کے بعد زاکر عالی باب جناب سید محمد عباس قازمی اور دیگر مددہ آل محمد ممبر پہ تشریف فرمائیں آئیک اس مئیلے سے ہر دا سے ایک کتاب فرمائیں گے تشریف لاتے ہیں جناب سید تقیل موسی نقوی باوازِ برام آل محمد آل محمد آل محمد بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین بشیرن المصدق نظیرن المؤید مصطفیل عمجد محمود اللحمد بالقاسم محمد وحل بیدت ویبین الطاہرین الماسومین خاندان زہرہ پہ بلند آواز سے سلوات پڑی سال ہم میں سے آر انسان کسی نہ کسی رنگ میں کسی نہ کسی دھنگ میں کسی نہ کسی دور پر کسی نہ کسی مور پر ہم میں سے آر انسان کبھی نہ کبھی گھر میں کبھی نہ کبھی سفر میں کبھی نہ کبھی حضر میں کبھی نہ کبھی کونج میں کبھی نہ کبھی بازم میں کبھی نہ کبھی رازم ہم میں سیار انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مکروز ہے آل محمد کے احسانات جس جس انسان کے لوحہ زمیر پر یا تختیہ دیتا ہو تیر پر آل محمد کے احسانات کا کوئی ایک بھی نقش محفوظ و منور ہے وہ سلوات کارج سمجھ کے نہیں بلکہ فارج سمجھ کے پڑھے بڑی مہربانی بڑی نوازش دعا کو ہوں کہ محمد وحلی بیت محمد کا اللہ سیاہ راتوں سے ستارے تراشنے والا اللہ دان شاخوں پر بروقت پھول کھلا دینے والا سہرا کے سکوت کو گفتگو کے صلیقے عطا کرنے والا دشت کو پانی پانی کو روانی روانی کو کامرانی کامرانی کو جوانی اور جوانی کو کہانی عطا کرنے والا اللہ محمد و اہل بیت محمد کو اپنی پہچاند کا وسیلہ اور سبف قرار دینے والا اللہ محمد و اہل بیت محمد کو محمد و اہل بیت محمد کو محمد و اہل بیت محمد کو خالق کر کے انہیں غور سے پھر اپنے آپ کو غرور سے دیکھنے والا اللہ آپ تمام حضرات و مومنین کو اس بارگاہِ عالیہ میں تشریف عبری کا خالق پہ اہترین آج رطا فرمائے بانیان کے انتظام انسرام محنت کوشش کابش خالق کونین اپنی بارگاہ ہمیں منظور و مقبول فرمائے ملک شاہد اپاہ سالہ مناصل صاحب کے بیٹے کی مولا زندگی طراز فرمائے خالق کونین اس گھر کو تاپیہوں میں قیامت آباد شاد رکھیں سلسلہ آزاداری کو ان کے گھر میں جاری اور ساری رکھیں ملک شاہد عباس کو اور میرے برادر عزیز علامہ ناصل عباس شہید کے فرزان کو مولا زاکر حسین ابن علی میں اور زاکری میں بہت بلند مقام اتا دی دعاوں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھئے میں نوکری آواز کرتا اللہ سنو بابا مزاق اچھا سب موجود ہیں بڑے بھائی کی احسیت سے مشتاب کوہاری صاحب موجود ہیں دوست اور بھائی کی احسیت سے شاید بھائی موجود ہیں جنابِ علامہ ندی عباس صاحب موجود ہیں اور قابلِ صادح طرح علامہ ساجت تکویس صاحب تشریف فرمائے بہت بڑی ہستیوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں اور جتنے بھی حضرات یہاں تشریف فرما ہیں کوئی بچہ ہے بزرگ ہے بڑا ہے جو فرشی عذاب دے گھر چھوڑ کے بیٹھا ہے میں اس کا دوکر ہوں دو چار جملے سنیے گا دی چاہے تو بولیے گا دن نہ چاہے تو میں شکر رہیے گا حسین سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہے پوری کائنات میں جتنا بڑا کوئی بادشاہ کیوں نہ ہو اس کا پرچم صرف ایک ملک میں لہ رہا تھا آپ کو سلامت رکھیں جو بولتے ہیں جتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو اس کا پرچم جتنا طاقت مرکہ ایک ملک میں لہ رہا تھا یہ فکرہ زائے ہوا مجھے دکھ ہوگا جو پڑھنے لگا جتنا بڑا بادشاہ ہو اس کے دشمن پہ ہر کوئی لانت نہیں کرتا بادشاہ کا نظام بادشاہ کا لہ رہا ہے حسین جیسا نظام کسی کا لگا ہے انڈیا کا پرچم کوئی پاکستان میں لہ رہا ہے پغاوت کا مقرمہ پاکستان کا پرچم کوئی انڈیا میں لہ رہا ہے بغاوت کا مقرمہ سرحد پار کوئی پرچم نہیں لہ رہا ہے واحد حسین کا پرچم ہے جس کا زین جہاں چاہے جب چاہے لہ رہا ہے چلو جتنے ہاتھ پھٹے ہیں اٹھنے کا مولا آت کا آباد اشاہ رہا ہے جو جب چاہے جہاں چاہے حسین کا پرچم لہ کائنات چار انعصر سے بنی اور پوری کائنات پر حسین بادشاہ کر رہا ہے چار انعصر ملے ہیں پوری کائنات پرنی ہے مدی پانی ہمارا کھور کرو کہا نہیں ہے حسین کی حکومت مدی پہ مجلس ہوا میں روحے پانی کی سبیلے آگ پر بھی مات آتا اور دوئے جس کے دل میں حسین ہے اٹھے ہوئے ہاتھ کو اتار نہ ہو بول تنی سبحانوں کو مولا سلام میرے کار مولا تمہیں آباد شاہد ہے کہ میں راضی ہوں پانی کی حیثیت سے ہوں یقین جانئے جو تعلق میرا ناصر بادشاہید سے ہے وہ کسی گن چڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ میں پوری طبانائی کے ساتھ اعلانیہ طور پر کہہ رہا ہوں بلکل میرا بھائی ہے شاہد علیہ اور میرے باپ پر جتنا دکھ مجھے ہے اتنا شاہد بھائی کو ہے علامہ ناصر بادشاہید سے جتنا دکھ شاہد کو ہے اتنا ہی اتنا ہی چار فکریں سنو مہیٹا بچہ علامہ نوہے پانی کی سبیلیں علامہ ناصر بادشاہید سے موجود تھے میں بھی موجود تھا اکیس رمزان باقیہ ہوا آسانیہ ہوا لاہور میں اس کا چہلم تھا شہدہ کا بابن ازاکشاہ سے موجود تھے علامہ ناصر بادشاہید کی جاتی ہے اگر تقریم تقریب تھی تقریباً ڈیر کھائیدے پر مہیٹ پورا مجمع اس وقت جس سہر میں مقتلع تھا میں اس کا لفظوں میں بیان نہیں دے سکتے میں نے باہر پہ کیا پڑھنا میں نے علامہ صاحب کی ڈیر گھنٹے کی تقریب کا تنجمہ چار مشروع مشروع میں نے کہا آپ کو سلامہ چشمہ زمزم نہیں دیکھا وہ نہ بولے جسے بولنے کا دکھ ہوتا ہے وہ بولے جو سکتے سنتا ساکر نہیں سنتا آنکھوں سے روات چشمہ زمزم نہیں دیکھا دریائے گا میں شاہ میں تلاتوں نہیں دیکھا آنکھوں سے روات از منع از جمزم نہیں دیکھا دریائے گا میں شاہ میں تلاتوں نہیں دیکھا باروط مرسولوں سے تلاتے ہوناjeěرو ہم نے کبھی آگ پہ ماتن نہیں دے حسین پہ سلامت آگا بسم اللہ جی آنا ہم دنے ہو کبھی دو کروں زندگی والد وعنی مرادہ پوری خان بسم اللہ جی میں کسی تازی خان بہت ہے اس کا لحظہ زندہ ہے بے شرد بے شک جتنا کر زندہ تھا آج بھی اتنا زندہ اس کے دن آسا بڑھا بادو تم میری تائید کرو لگتا تھا ہم سب موتا ہے اور وہ تنہا زندہ جس کا بارس حسین ہو وہ مرتا نہیں ایک فرقی بات کرو نا کچھ لوگ زندگی میں مر جاتے کچھ موت پہ جنم لیتے ہیں موت پہ جنم وہ لیتا ہے جس کا بارس حسین ابن علی کائنات میں حسین سے بڑا باقشاہ کوئی نہیں دو گھنٹے آپ ادھر دیکھیں میں یہی پڑھوں فکرہ زائے کرنا مجھے نہیں آتا میں پانچ مرن پڑھوں یا دس مرن میرا کھا رہے ہیں باقی سب مہمان ہیں میرے مہمیز مولا جانتے ہیں امام و سنگواہ ہے میرے نیت سے میرا بارمہ آکا بلکل آگا مورا جانتے ہیں مولا جانتے ہیں بگوزاکر صاحب ہے مہمان جانتے ہیں تسریف لائے آو کہ میں پڑھا جانا اور انبیاء کی وفا کو حسین کیسے ہے خدا کی خاص ادا کو حسین یلید نام ہے دنیا کی قل نہیں جا سکتا تہارتوں کے خدا کو ہر طور کے جدید کی یہ خوشش رہی ہے کہ ہر طور کے حسین کو مگا دیا جائے لیکن حسین ہے کیا میرے جملے نہیں سرکار موثن کے جملے ہیں میرا موثن جیئے میرا قیل جیئے حسین کرتگار ہے اپنے اصول حسین کرتگار ہے اپنے اصول کا تاریخ پرہنات چنچرت سے کام سے آگے رہی ہے حسینیت آہت بھی جیت سکا کوئی جدید ہو تو بیت کا نام میں باہر حسین کا پرچب ہے اللہ 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 سخص اپنے احسین سابتان ہے اللہ اللہ کرنا فروح دین ہے مومن کو بے حق سواب ہوئے مومن دی اعتجاہ ہے مومن دی اعتجاہ ہے کہ جی نہ ہوئے علیدہ دشمن جی نہ ہوئے علیدہ منکر وہ دا خنک میرے والدے گرامی کلندر شہنگ شاہ کی جبری میں تھے صبح و نمودار ہو رہی بابا صداف سنجلالی کلندری وہاں موجود تھے بہت بڑے کلندر کے دربار میں کھڑے ہو کے چار مشنے پڑھنا چاہتا ہوں بھائی کے چار مشنوں سے یاد آئے تو پڑھنا ہوں صبح و چار کا وقت ہو رہا تھا صبح نمودار ہو رہی تھی بابا صداف سنجلال نے کہا کہ وقت نہیں رہا چار مشنے پڑھ کے تو آپ ممبر چھوڑے ہم ماتم بھاری کرتے ہیں وہ چار مشنوں نے پڑھے بھرے ہوئے پندال میں کوئی بندہ نہیں تھا جو بیٹھ کے دا دے رہا ہو پورا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو گیا انہوں نے کلندر شہنگ شاہ کی نگری میں لہراتا ہوا غازی کا علم دیکھا اسی وقت کلم نکالا کاغذ نکالا غازی نے چار مشنے اتا کیے اسی وقت کاغذ پر لکھے وہی پہ پڑھے یقین جانے جو وہاں موجود تھے وہ گواہی دیتے ہیں کہ عجیب سما تھا وہ چندت کا ماحول آج تک لوگوں کو بھولا نہیں انہوں نے غازی کلم دیکھ کے فرمایا سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج وہ بندہ بولتا ہے جو سکر سننے کی نیت سے آیا ہو میں جا کر سننے والے کو شیعہ نہیں سمجھتا میں سکر سننے والے کو مانتا ہوں جو سکر سننے کی نیت سے بیٹھا ہے پہلے موالی سے آخری موالی پر میں صرف اٹھ جا کر رہا توجہ کی بولنا لا بولو ہوتی رہا مجدر ہے میں غازی شہنشاہ کے علم پر چار مشنے پارا وہ بھی بھائی کے مشنے سے یاد آئے پرنا میں نے کچھ اور چاہتے ہیں کہ سورس کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج سورس کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج موچو کی زندگی ہے سمنزر کے ہاتھ میں میں نے دعویٰ کیا ہے اور جو پوچھ لیں گے جس سے مرضی چاہیے آپ پوچھ لیں گے یقین چاہیے کوئی بندہ نہیں تھا جو بیٹھ کے دات دے لو میں آپ سے یہ منت نہیں کرنا کہ آپ کھنے ہو کے دات دے مگر جتنی دات بنتی ہو اس میں پوخل لکھی جگہ سورس کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج موچو کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں موچو کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں موچو کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں کر ہے کوئی لذیبی تو ٹکرا کے دیکھ لیں اب پاس کا علم ہے کلندر کے ہاتھ مولا تیری زندگی کے لئے شاید آپ کو آباد شادر مولا تُو ہے آباد بسم اللہ جیکن رکعہ میں فیلات آل محمد آباد ہے تو مفاد اٹھانے پوری طریقہ سے ملکے مولا تُو ہے سکھے سکھے موجو کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ اگر ہے کوئی جزید تو تکرا کے دیکھ لے مجھے حیرت اس بندے پہ ہے جو حسین کو بادشاہ نہیں باتی میں بڑا ہے اگر کوئی کہے یہ نعرہ کیوں لگاتے علیہ شاہد شاہد حسین بادشاہ میں کہتا ہوں اس سے بڑا بادشاہ دکھاؤ اللہ کے بھار میں حج میں کتنے لوگ تھے پچیس لاکھ سب سے بڑی بھی پورتیس لاکھ چہلہ میں امام حسین پہ کربلا میں کتنے تھے کتنے تھے تین یا ساڑھے تین یا چار کروڑ اللہ کے گھر میں حج میں کتنے تھے تیس لاکھ حسین کے گھر میں کتنے تھے وہ جو تیس لاکھ تھے وہ تیہتر فرقوں کا مجموعہ تھے اللہ کے گھر میں کتنے تھے تین یا ساڑھے تین یا ساڑھے تین یا چار کروڑ پوچھے تین یا کی چار کروڑ افراد ایک ہی شہر میں ایک ہی بادساہ کے مہمان پہ چار کروڑ افراد جو چالیس لاکھ اللہ کے گھر میں تھے اب جو نہ بولا میں سمجھوں گا پتر کس نیت پہ آیا ہے جو چالیس لاکھ تھے وہ تیہتر فرقوں کا مجموعہ تھے جو چار کروڑ تھے وہ صرف حسینی تھے اے بادساہت سانیاں تو آپ تجھے میں بتاتا ہوں جو چالیس لاکھ اللہ کے گھر میں تھے انہوں نے کھانا خرید کر کھایا ہے وہ بولے جس کے دم میں حسینی تھے بہت ہے اللہ تیری زندگی کھانا حسینی کو جانزل دے مولا آپ پر آ رکھیں مولا تیری زندگی کھانا مفکر ہو زندگی ہو کوئی کھانا دے گا چالیس لاکھ وہ نے حق ادار کر دیا جو چالیس لاکھ تھے انہوں نے کھانا خرید کر کھائے کھائے جیسے غلزی ظاہر سے پوچھئے گا کہ چہرہ میں ایمان حسین پر کھانا کے انتظام کیا تھا وہ کہے گا انتظام نہیں جنت کا ماحول تھا جو سوچا وہ مل گیا جو آپ مجھے سلامت رکھیں جو مرمت دا تو ہر کے بیٹھا منہ ساتھ دیجئے گا پوری کھائے گا حسین کی بادشاہ کے مقروض ہیں کبھی لڑائی چھوڑے والی بات کی ہی نہیں بسان دی گا فضائل ہی اتنی ہے فضائل سے شکست دیا فضائل پڑھ کے شکست دیا اللہ حسین نبی کر دی توجہ کرنا جتنی آزانیں ہیں جتنے سجدیں اس وقت جتنی مساجد میں جتنے نماز ہی ماتھ ہیں جتنے قرآن پڑھے جا رہے ہیں جتنی تلابت کی آواز ہی وہ حسین کے ایک انکار کا صدق ہے ملتان میں پڑھ کیا کرو کہیں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو کہتے ہیں اولا امام حسین بادشاہ کی عزت اور عظمت کی قسم کھا کے عقیر محسین کہہ رہا ہے قرآن کے دعویوں کی دلیل کا نام حسین ہے قرآن کا دعویٰ تھا شہید زندہ ہوتے ہیں نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا ایسے زندہ ہوتے ہیں قرآن کی تفسیر ہی حسین پہ ہے ایک انکار میں پوری انسانیت بچائی ہے قرآن نام آنے تو اس کی مرضی ہے ایک انکار ہے امام حسین بادشاہ کون سا انکار جو بیت پہ ایک مطالبے پہ حسین بادشاہ نے کیا وہ جنگلہ کیا تھا مجھ جیسا باقی زاگری میں نگاہ پڑھ جائے تو پھر ظاہر ہے چھوڑنے زاگر کہاں نہ رہا ہے قیامت صاحب تشریف فرمائے مسائد خانستان قبلہ و قعبہ ساجد تقوی صاحب ولایت آل محمد اوڑ کے پڑھنے اور جینے والے لوگ یقین جانا جنہیں ولایت کیلئے بہت کچھ خوبات ہو پا میرا انکار صاحب بڑا گہرا رہا رہیست ہے بڑا گہرا تعلق ہے بزرگوں کی طرح ایک رہا کیا جمعہ تھا مجھ جیسا بھائیہ تو نہیں کرتا کبھی بھی مجھ جیسے نے تجھ جیسے کبھی بھی مجھ جیسا تجھ جیسے دنیا پوچھتی ہے دو شہزادوں کی جا یہ میں منت کر رہا ہوں زاکرین کے درمیان کھڑا ہوں مولین کی صدقی کرے جو پورا ملک جلسے اٹھن کرتے ہیں بیلاؤس زاکر دنیازوں کے لیے جاتے ہیں باوہ جی بیلاؤس مولا زندگی کرے مولا فرزند عظیمت آفرمائے یہ فکرہ زائد ہے ایک ارکار کا صدقہ ہے پوری انسانیت اس حیر نے بچائی جائے دنیا خیئی تھے دو شہزادوں کی جانگی تھے ہمارا بچہ بھی نہیں مانے کا بڑا شور مچایا دو ڈاکٹروں نے آکے مولا کے خلاف جو بکواز بازیہ کی مولا زندگی طرح اس فرمایے ڈاکٹر زمیر افتر صاحب میں نے کراچی کون کا ایک قدم بہت سی عرص کیا کیونکہ مجھے نشہ تاری ہو گیا آپ کے فکرے انہوں نے چپ کر آ دیا سب کو جو علی کے خلاف بھانک رہا ایک فکرہ کا کراچی کے پیرہ اس کمام میں دو ڈاکٹر زمیر افتر صاحب کو پھونکہ نے پوچھی لیا گونہ نے کیا کہا دھرے ہوئے بچ میں گونہ نے کہا انہیں روکو برنا ہم وہ پردے میں جو اب تک نہیں پڑا بولا کہ وہ شیعہ ہے تو شیعہ کے گھر میں ادا ہوا ہے بولا تمہارے اٹھے ہوئے ہر دور مہتاز لکھے تیری سنگل کی حبیو جی ہے بولا تمہیں آبار رکھے حسین کے ایک انکار کا اب آپ نے چھے دیئے میں تھوڑا سا پڑھوں گا ایک انکار کا صدقہ ہے کائنات میں ہونے والے سجدے نمازِ تلاوتِ قرآن کی تلاوت ہو جا ہے آزار کی صدا ہو یہ حسین کا صدقہ ہے ایک انکار کا مجھ جیسا تجھ جیسے کیے بھائیت نہیں کر لیا یہاں مجھ جیسے کا کیا مطلب تھا تجھ جیسے سے کیا براد تھا میں نے خیرات مانگی امام حسین پاچھا میں نے کہا مولا چند بچھلے عطا کر میں مومنین سے دعائیں وصول کر سکتا زاکرین کی موجود کی میں میں سبق سنا رہا ہوں آپ نے توجہ سننا حسین کہنا کیا چاہتے تھے مجھ جیسا بھائیت نہیں کرتا علی کا بیٹا کہنا یہ چاہتا تھا اگر تخت و تار کے نشے میں بھول گیا ہے تو کون ہے تو میں کون ہوں آہ تجھے میں بتاتا ہوں تیری کیا حصیت ہے میرا کیا مقام ہے میں زندگی کا نور ہوں تو زندگی بتا آپ جو تار کے بولتا ہے وہ چھپی لے ہاں ہاں ہوں سے جو تار کے بولتا ہے سوچ کے بولتا ہے جو زاکر سننے کے لیے ہے وہ چھپی لے جو شیف زکر کردش کا مرسوس ہے وہ شیف چند بچھلے سنے اور میں اجازت چاہتا ہوں اجازت ہے دو چار فیلہ رسوس ہے عجیب بسم اللہ شکر محمد حسین کیا تدہ انداز ہے ہائے بندے خدا مگر خدا کو نہ آجائے برکہ جو کربلان ہے ہر کسمتی پر کہنا پلا خدا کو حسین محمد حسین کیا کہیں بس کی بلا تشریف رہت ہے کہنا کیا چاہتا خادی اچھا میں نے کبھی دعات کے لیے کچھ نہیں لکھا میں وہی لکھتا ہوں جس کا عقیدہ مجھے اندازت ہے جس کا حسین چاہتا ہے میں نے بغیر دعات کے کئی مجالس پڑھیں امام حسین کی قسم پوری مجلس میں دعات نہیں ملی اور ناکشہ صاحب گواہ بیٹھیں دیر چھوٹا دیکھیں ان کی دربار میں نوکری ہو جائے بڑی بڑی آپ کی وہاں تو ہمارا حسنہ پڑھا دیتا ہے لیکن تب وہاں ہونی چاہیے جب وہاں کب موقع آئے خوش آمد کتا میں زندگی کا نور ہوں تُو زندگی پر آغ میں تھکرِ انبیاء کامی ہوں تُو پر دماغ کیوں نہیں ابھی آپ جاگئی نہیں میں پہلے پاڑی ہوں میں زندگی کا نور ہوں تُو زندگی پر داخ میں تھکرِ انبیاء کامی ہوں تُو پر دماغ میں رہ گزر ہوں دین کی تُو کفر کا سراغ سورت کے سامنے کبھی جلتا نہیں چلا تُو زندگی کا نور ہوں تُو زندگی پر داخ میں تھکرِ انبیاء کامی ہوں تُو پر دماغ میں رہ گزر ہوں دین کی تُو کفر کا سراغ سورت کے سامنے کبھی چلتا نہیں چلا تُو مجھ سے بھائیت مانگے گا جانتا نہیں میں کون ہوں فائزان میں پوتران ہوں سہرہ کا لال ہوں تُو زندگی کا نور ہوں تُو زندگی پر داخ ممبر پر دونوں ہاتھ بسم اللہ جیلی نوکر یا لی یا لی یہ جڑے ہوئے آتا ہے خسی ازادہ کے شہیر کا بیٹا شہیر کی منسی کی مجلش بہت بہت مہت بار پر کھڑے ہوکے اعلانی طور پر کہتا ہوں میں نے کراچی یہ مصرے پڑے بھائیتا مجید ایک انڈیا کے بھروں نے میری پیشانی چومی انہیں کہا تُجھے آل محمد نے منبر کی جو تحضیب کو سلیقہ عطا کر دیا ہے شکرانے کے نوافع جا کے پڑھیں مسئلہ یہ ایسے تھے میں پوری زندگی پڑھتا رہوں میرے دل کی تسکیم نہیں جیسے سباب کی ورزی ہے حسین کہنا کیا چاہتے تھے کہ میں کون ہوں تو کون ہے فرمانا یہ چاہتے تھے میں تخت و تاز کے میں سے مسجور ہو کے بھول گیا ہے تو اب میں بتاتا ہوں تو کون ہے میں کون ہوں تو ریکھ جارے دست امیہ کی بھول ہے آگے پڑھنا ہی نہیں جب تر یہ سمجھانے روی راضی ہیں نارا میں آگے سمجھوں سنیے گا کوئی نارا نہیں چاہیے چاہتے بولے پہ بولی تو کون ہے میں کون ہوں تو ریکھ جارے یا علیہ سوچیے گا ضرور عقیر محسن نے کیا پہتا بولیے گا نہیں مجھے کوئی کی بھول تو ریکھ جارے دست امیہ کی دھول ہے میں دو ہوں جس کا نقشہ قدم بھی اصول ہے کیا بات تو ریکھ جارے ادھا پڑھنا لے مشکل ہوگی ہم شیئے تو ریکھ جارے دست امیہ کی دھول ہے میں وہ ہوں جس کا نقشہ قدم بھی اصول ہے تو اور کچھ نہیں ہے اناسر کی پھول ہے بولا کا باسہ نہیں ہے تو ریک زارے دشت امیہ کی دھول ہے میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے تو اور کچھ نہیں ہے اناثر کی بھول ہے میں وہ ہوں جس پہ نازا خدا کا رسول ہے بولا کرے میں سمجھا کہ پر سکت امیہ کی دھول ہے میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے تو اور کچھ نہیں ہے اناثر کی بھول ہے میں وہ ہوں جس پہ نازا خدا کا رسول ہے تو بیت مانگ کے بیت کروا کے مجھے چھکانے کا ارادہ رکھتا ہے جانتا نہیں میں کون ہوں میں غازہ بقار رخ کردگار ہوں کیسے چھکوں گا دوش نبی کا سبار بلدار والا تم جیو تم آبادہ میری نوکلی ختم دو مصروں کی تحمدہ ہوئی ہو سکتا ہے قبر کا اجانہ میرے یہی مصرے ہو جھپا ہے قیامت کے دن میرا آسرہ یہی مصرے بن سکتا ہے میری شفاہت انہیں مصروں میں ہو مجھ جیسا تجھ جیسے کی بھائیت نہیں کر سکتا ہے مقصد کیا تھا کہنا کیا چاہتا تھا میرا مولا تُو مصر ہے بھائیت مانگیا فارق نہیں جانتا تُو شرف سانس مجھے بولا امام مسائم قسم میرے اپنے دل میں پرنے کتنا جذبہ ہوتا ہے یہ مصرے پڑھتے ہیں تُو شرف سانس ملتانگا میں انصاف کیجئے گا حسین کا باستہ کوئی نہ بولا دکھ سرول ہو پر شکمہ نہیں کرو تُو شرف سانس شورش شیطان کی طرح میرا بجور سورہ رحمان کی طرح اٹھے وہ ہاتھیں کو سلام امسا پڑھا تُو شرف سانس پچھلے ساتھ پچھلے ساتھ جب شیط نقوی ساتھ یہاں موجود تھے مولا آپ ان کے درچانت میں جاہتا ہوتا ہے نہ صرف ایسے بڑی محبتہ بڑے لگاو بہت بڑے ہوتا ہے پہچان تھے منطرم رشیل آباد مسرہ سنیے گا انہوں نے کئی بار اوٹھ کے مجھے اس مسرے بتا دی اس سے بڑا طریقہ میرے پاس نہیں ہے فرق بتانے تُو شرف سانس شورش شیطان کی طرح کال تک بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے نعرے لگو مسرے کی قیمت نہیں جتنا بھولو کہ وہ سور کریں گے دعا کر کے جلا جاؤں گا تُو شرف ساند شورش شیطان کی طرح میرا وجود سور رحمان کی طرح تُو مجھ سے کس ہے سیسے کو یرمان رہے لگو چانتا بھی ہر کیا ہے پیدا ہوا ہے تُو اپو سکویان کی طرح اترا ہو میں زمین پہ ترا ہو تُو شرف سانس تُو شرف سانس تُو شرف سانس شورش شیطان کی طرح میرا وجود سورہ رحمان کی طرح پیدا ہوا ہے تُو اپو سکویان کی طرح اترا ہوں میں زمین پہ یہ مشرہ میں ہاتھ جگہ پہ نہیں پڑھنی ہوں تو پڑھنے جا رہا ہے آپ نے ماں خوال ہی ہے زبنہ دے پڑھنے مجبور ہوگی تُو مجھ سے بھئیر مانگے گا جانتا نہیں کیا فرق ہے تُو رج سے ہے جو مجھ سے ازل ہی سے دور ہے سلام ہے ملکان والوار سلام ہے آپ کی عقیدت سلام ہے مجھ سے ازل ہی سے اسی نور کے ٹکڑے ہوئے ہیں کربلا میں ملکان والوار نو چکو پہ تک سینز ہم ساہیے ہیں سینے پہ ایک سخم ہو بہن آجائے سخم چھپایا جاتا ہے سینے پہ ایک سخن ہو مہن آجائے جناسے پہ کپڑا ڈال کر چھپا دیتے ہیں مہن مارنا چاہا طالب چوری کا فکرہ ہے قائنات کے مرسیوں پہ ایک فکرہ بھی زینب آلیہ کا بھاری ہے بغیر سر والی لاج کو دیکھ گا کیا تُو میرا حسین ہے مولا اللہ مناصر عباس کی بیٹیوں کے نصیب میری فرمائے حسین عباس کی مدازنہ کی طرح بخت اپنا فرمائے باپ سے بڑا بخت میرا گھر ہے میرا قلیجہ جانتا ہے مجھے کتنا دکھتا ہے میں اپنے باپ کی موت کے بعد سب سے زیادہ مناصر کی موت پر ہویا بغاسی عباس کے علم کی پس ہم بہت بڑا نقصان ہوئے ہیں بہت بڑا نقصان ہوئے ہیں کتنے دلاز ہاتھے رہے والے تھے ناصر عباس کی بیٹیوں کو میں نے فیس بک پر منظر دیکھے اور بیٹی ایک ہی جبلا کہہ رہی تھی میرا بابا کب آئے گا ہے میں شام گیا بیٹی کے حرم پر کائنات کی بیٹیاں قربان ہو جائے حسین کی ایک بیٹی بیٹی میں شام گیا باباکی جو ممبر سے چھوٹ بولے وہ حسین مجھے قسم ہے اس مقدس اسم حرم میں بیپی زینہ بے آلیا پہ میں سلطہ ریز ہونے گیا ساجے تکوی صاحب کی پوری زندگی شام میں ایک بیٹا بیٹی کے حرم کی محافظت میں شہید ہوا ہے میں ان کی عظمت و سلام پیش کرنا میں بیپی کے حرم کا گیا وہاں ایک دوہ خان پانٹ نوہ پڑھ رہی تھا مصرہ نہیں تھا قیامت میں پہلے پہ ہوش ہو گیا تین گن تک میرا آج سنیل ہو ایک بیٹی کی غریب باپ پہ نام چھوٹ بیٹی کچھ باپ سے کہہ رہی بابا تیرے بین میں بے آمان ہوں اسے شرم آئے وہ سن سکار جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں میں ان سے محافظ امان کے فکر پڑھوں یہ فکرہ نہیں جقینہ نہیں مصرہ کا پہاڑ ہے اگر تیرے دل کا اترہ گیا مسلح پر بھی تم روئے گا بابا تیرے بین کا بے آمان ہوں تو کہاں ہے میں کہاں ہوں اگر آپ فکرہ میں سید نہ ہوتا مجھ میں طاقت نہیں تھی پڑھتے سید ہو گھر کا قصہ ہے چھپاؤ تو مجھ نے ملتوں بھی بھی زہرہ کا جتنے نوجوان پہ تو تمہارا ہاتھ پنتے یا سینے پہ ہاتھ مار کے یا سر پہ ہاتھ مار کے پرسہ دلے نہیں لے جو بابا تیرے بھر میں کوئی اماں ہوں تو کہاں ہے میں کہاں ہوں جس نے چاہا اس نے مارا امیر تیمور ایک بادشاہ گزرا ہے کیا نام بتایا میں نے امیر تیمور ایک بادشاہ گزرا ہے پی پی کے حرم پہ پہلی مرتبہ سجدہ کرنے بھیا تکر مار کے سرزخمی کر کے کہاں اگر رہائی مل گئی تھی تو دوبارہ شاہ ضرورہ نہ تھا پی بی کے حرم پہ زلجل آیا آج تک سوال کس نے لے کیا تو حسین کا وہ ہے بھئے علیؑ کی پیٹو کا جواب سنے میں کیا کرتی حسین کی ایک عمالت شامر گئی تھی میں نے سوچا شکینہ کی کامور بہا ہے اگر میں نہ گئی تو وہ چار سال کی بچی کہے گی مجھے آکھولہ چھوڑ کے میرے سامرہ گھا بھادم کی آکھول بھادم 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 ہے بھادم بھальным بھادم بھادم ہے اس کا کچھ واپس دے مجھے بھادم بھادم ہے بھادم 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 ہی بھادم 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 گھر بھادم 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 بھادمہ کو efficient سبڑے دونے کی بات بھی کوئی نہیں جس نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی جس نے سب سے زیادہ سبڑ بسمت اللہ تر زندگی کر لی گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی کچھ لوگ سوچ کر ہوتے ہیں میں چھولی پھیلا کہ ترے حق میں دعا کر رہا اس گھر پر سوچ کیا رویا سوچ کیا انہیں رویا جاتا ہے جن کا کچھ بچ گیا ہوا مجھے اطلاف کے علام کی قسم تجھے نقصار کا اندازہ ہو جائے تو لوگ پرے تن بار جا یہ تو حسین کا موت سائلہ ہر پتھر رو پرتا ہے حجم شدر رو پرتے ہیں پتھروں سے خون نکل آتا ہے تو تو مرمدن مومن ہے مجھے ایک سوال کا جواب دے یہ تو جو مآخری سجدہ کرتے ہو سجدہ شکر یہ کس سجدہ کی جانکار ہے باہ خاتم حسین شاہ خزدی والے نے جہان پر میں کھڑے ہو کے بند پڑھا یہ قریب جہان پر جا کر دوسری دے گا وہ چالیس مرضی سید نے بند پڑھا ایک بزور کو کہتا تھا بند پڑھ بند پڑھ چالیس مرضی مرضی بزور سجدہ میں چلا گیا بیٹے نے آ کے باپ کو اٹھایا باپ مر گیا تھا بیٹے نے باپ کی آش شکھائی خاتم سجدہ کے سامنے آیا سجدہ میں آباب مر گیا ہے لیکن پڑھ پھر پڑھ وہ بات کیا تھا انہوں نے بتایا یہ تو سجدہ شکر ہے یہ حسین کے آخری سجدہ کی جانکار ہے ہر سجدہ سجدہ شکر کبھی یہ شمدہ سے کبھی یہ سمدہ سے انہوں نے کہا جو حسین سکی سننا کیا جو تم عطا کرتے ہو سید سجدہ میں تھا چان سال کی بیٹی کبھی تایا آتے کہنی تھی نعمار میرا اپنا سا بابا ہے حسین کبھی بائے دیکھتا کبھی بائے لوگ اپنا دنسکینا یہ بڑا زیادہ مسیح علی محمد کا صدقہ مرادر موظم پروفیسر شیدہ پاس اور حسین عزا اور دو عزائی کاروان ہے مارک کمام کی زندہ راز فرمائے پروان پاک سے ان میں چڑھتی رہی نماز پروان پاک سے ان میں چڑھتی رہی نماز یوں جانے تے کر کو بلا پڑھتی رہی نماز حیرت زدہ ہے آئے تک ساری عبادتیں ہنیر تنے حسین کو پڑھتی رہی نماز سامین محمد یہ تھے جناب کیولا خشبوئے محسن جناب سید عقید محسن نقلی صاحب آفدی خان جبھی آپ سے کتاب فرما رہی تھی تشریلہ تھی اضافت کے لئے پاک مطاہیان محمد جناب کیولا وقابہ محتمل مقام جناب سید عبد رزا قاضی صاحب آف اسلام آمد ان کے بعد خطیب آل محمد جناب نتیم حیدر آفدی آفکراچی ان کے بعد زاکر آلی با مطاہیان آل محمد جناب یاسر وفارہ آفراول بندی ان کے بعد جناب علامہ سید ساجد حسین تقریص صاحب آف سنگودہ فاضل زینبیہ متشریف فرمائیں ان کے بعد جناب زیبان حیدر قیامت ان کے بعد جناب سید محمد اپاس قاضی ان کے بعد جناب قاضی وسیم اپاس ان کے بعد جناب زہول سین جعفری ملک جعفر تیار آف پیڑا جناب سجاد حیدر سباری وہ بھی آئی کس مہینے سے عزا سے ایک کتاب فرمائیں گے آج یہ ناصر عباس نو تکوی آئی کس مہینے سے عزا سے ایک کتاب فرمائیں گے یہ ایران ہے ایک پنگل آئے پر اسی دربار شاہ شم سرکار کے پیرادر زیمان بازرکی کے زیرے تمام حسن صاحب کتاب سرکار امامو صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا آپ تماموں کی اسی پر پیوش شکر کی صداحی سباری نباز غلو تک دس بجے کتاب فرمائیں گے یہ ایک اور اعلان ہے اشیاء محرم الحرام ملکنی امام برگاہ حسین آباد دولگیٹ مہتانوی سلطان و شورہ جناب شوقت صاحب ساڑھے دس سے ساڑھے گیارہ بہی تک کتاب کیا کریں گے سمارہ باز کو کر اور ان کے کاروان کے ذریعے تمام یہ مجلسی ازار عشر محرم الحرام کا سلسلہ ہوگا اس میں شوقت صاحب کتاب فرمائیں گے آپ تمام امبنی امسی پر پیوش شکت کی صداحی یہ ایک اور اعلان ہے پچیس شپیس رجب المرجب پسی کھوکرامی اس میں ملک کے نام اور علماء ازاکرین کتاب فرمائیں گے آپ تمام امبنی امسی پر پیوش شکت کی صداحی تشریعہ کے ہی ادا کے لئے آج محمد جناب سید حافظ بازمی صاحب اسلام آباد باوازِ ولم صلاحب یہ جامعہ تشریعہ یہ تعمیر ہو رہی ہے آپ ان کی اندازت بسم اللہ بچے یہ آر بہن 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 محمد صلوات محمد محمد بلانت 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 بہن بیس sık بلانت بہن بلانت بلانت بہن لان بہن بلان Sens بلانت بے برد میں آنسل یزیدی لعنب کے تصویر پر کرتے ہیں بسم اللہ بلندر سلامات کریں ناری تقبیر ملکہ ناری تقبیر ناری رسالت ناری رسالت ناری رسالت ناری 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 حیدری ملکہ پسٹے بندے حیدری بلندر ناری حیدری دوروات فلان کر کے ناری حیدری حسینیت حسینیت جزیدیت بلندر سلامات دعا مالکہ ناری جمعہ مومن جادر قبر فرمائیں شہید علت سعیدی ملازن جنت فردور سے مقام عطا فرمائیں عباد شادروں صدا وسطروں شریفان تے اجڑ گئے بسم اللہ شریفان تے اجڑ گئے آجتے وستیان فرستی آکے کبرہ کبرہ نار نہیں ملیا بسم اللہ دعا مالکہ ناری انہا مومنہ کونوں بعد تک موت مدے ہیں جڑے تک ای او مقام نہ دیکھیں جتا اکبر بھجدے خوڑے بسم اللہ جنہاں کربلات لے کے شام تائیں علی دیا نوہ علی دیا دیا دے ہاتھ پس سے گردن آل پہ دیوئے بسم اللہ بسم اللہ حسین دی چار سال دیتی سکینے جنہاں ایمیں ہاتھ گردن آل پہ دیوئے چار سال دیتیے کنگا جبون جواندے بیبیاں اتر سوارے ایمیں لاشا سام رہے بہیاں میں بیبی نے لگاتا ہے یہ بیبی نے کہا دیئے کب سے بکارتی ہوں کب سے بلا رہی ہوں جاگو علی کے بیٹوں میں شام جا رہی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سفر کر دے ہوئے ایک ایسا مقام آئے ہیں شمار علاق کی تے ہیں بکیاں کو کھاڑا ملسی تیرے تسیاں کو پانے ملسی بکیاں کو کھاڑا ملسی تسیاں کو پانے ملسی فوجیاں کو علی دیا دیاں کو نہیں بسم اللہ ابھی شہر زنام آئے ہیں فوجہ کیا ہیں شمار علاق شعر آگے حلب دناہر کے سنے ہیں لیکن جو حسین جی چار ساتھ دی سکینہ سنے بیا کہیں سنے ہیں قبالے کا دم چاہیس ماں دے قریب آئیے اما اعلان رکھیں دے حلب شعر آگے ہائے اما ہی حلب ہوا شعر جتھا تیری بے کرانے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہی ہوا شعر جتھا تیری بے کرانے ہیں سکینہ سجوان دیئے ماں خبے گھڑ کرویں دیئے خبے دول دیئے ماں سجے گھڑ کرویں دیئے ماں دے گا لجبا ماں پاک اما یتیم سمجھ کے جواب نہیں میرے دی اللہ مال اللہ مال بسم اللہ اما یتیم سمجھیں آن سکینہ یہ ہوا اشارے جتھا میری بے کرانے ہیں اما جڑکا شریفہ نے مشکل آوے جہے او کھٹے مارے مصیبت آوے لوگ سجنا کو عزمین ہیں اما ایتوا دے ساتھ جتھا تیری مشکل ہے اس سامنے دیکھ پھتیاں دے ساتھ سے چادر کوئی نہیں ارد پس سے گردنا پھر دیوائیں اما تیڑا جو پیکا آگئے تیڑا پیکا جو غصب ہے جی اجازت دے میں آج میں تیرے دے کیا کو عزم آمان چاہا ماں دیئے میں نے پیکن دیڑے پوجھ نہیں لگ دے بسم اللہ ہما میں نے میں نان کے پر زمینی ہیں سکینہ دیئے میں نے لگا ماں دے چیردوائی ہو سکتا ہے شرم دی وجہ دوں پیکا کھالا لگ منجے دے دس سے نہیں بی بی آردی میری نگا ماں دے چیردوائی گلی دا موڑ گٹے تے میری ماں دے چیرے رنگ تبدیل تھینا شروع ہو گئے جب آلے کا لمکہ شروع ہو گئے ماں جب آمان پا آگے پر سے نگاہ کی تیرے امام دی رات وقت دی ہوئی ہائی حالت کریں سکینا دی کنہ چو خون پر بندے ہاتھ گردہ نہ لپتے ہوئے فتہ لباسے اٹھ دیئے جھن پون دیئے اٹھ دیئے جھن پون دیئے حالت دیئے نکے نکے بچے بچیاں جمع ہوئے محصوم دی حالت دی چینے کہ تجھے دوشی چارہ کر کے آگے نہیں بچی دی حالت دی سیندیئے میں چڑھا مڑا کوئی نہیں سگینا تا بینائے آئے تا سہی کہ ایک کو پرچی لانگے گئیے کہ دل آئی تے دھوڑے بھاجے گئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جنب ٹھوڑیو ہی زکینہ نان کیا ویلی پندر وادے دے بارہ بیٹھئے اندر دی کیڑی آلت ملکان پروائے پیندی میں اچانک مسنا تو جھان پئیا دائیاں دوڑیاں این فاغوں نب کیا دیاں کتران دی شای چمیتی دے کیوں جھان جنبے دیئے ملکان پروائے نائے مطردے بات آج میں کھو دھی رباہ تھی کشبوں پی آنگی جلدی دروازے تے وانجھ دیکھو مرتوں میں کھو دھی ملے نائیوں میں مرت پہلی وارسکر میڑے گھار پیار دوئے رب اکبر دیکھا سنے دائیاں بھاڑی پہیاں این بھاہ رائے کیا رتائے کیا مطمًا ذارے گتار سالانی بچیے جھن دیکھنے جھنگو مٹے واندے جھن دے ہاتھ مٹے ہوئے آج میں کھو دھائیاں گھو دھتے کلمار کیا دیے میرا نان کا گھارے میرے نان کے گھوٹے سو حسام جڑ گئے نان کے گھوٹے سو بھی رول گئے بسم اللہ بسم اللہ کرم نمبر دے کر سمید آیاں پھج دیاں رون دیاں گئے نوال کھولے ہوئے ملک اللہ دینے گاہتے ہیں اکل مار کیا جنوال کو کھولے ہوئے ماتم کیوں کریں دیا ہو موت ماتم کر کیا دیا رہے چار سالوں دی بچیے یدے کنور جہود کے واندر یدے ہاتھ گلتا ناک بھٹی ہوئے جیدی آتی بھٹی ہے میرا ناک کا گھارے میری نانی کو جسو حسام جڑ گئے نمبر دے کر سمید ملک اللہ رہے چل دی کروں بچ کو میرے محل گئے لاؤ کیوں یا وقتوں سے نمبر دے کر سمید نانی مسمت میں تھی ہوئی بچی دے ہاتھ بھٹی ہوئے ہوئے ماتے دے ہاتھ رہ گیا کیا دی نانی دو دریا سلام ہوئی ممبر دے کر سمید ملک اللہ اٹھئے جھر پئیے اٹھئے جھر پئیے اکر مار گیا دی تُو جو میں گناہ نہیں سبے دیے تُو کوئی سکی میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بحملہ تُو جو میں گناہ نہیں سبے دیے تُو کوئی اس رہے نہیں دیئے بی بی آر یہ بک 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 بات ہوں لیے ملک اللہ با دیا بچی جرے لے جا میڑے ملک دا نہیں کیا دے ملک دے وز دیے بی بی آر یہ جا نام فسدی آئی مرطن مدینہ مدینہ رنم آئے آدھی امدینہ دوں سارے جساں تیرا محلہ کے رہے محلے رنم آئے اکر مار گیا دیے نامی محلہ باب پوچھی ملک دے لے محلہ بے پیگیا ملک اللہ رنم آئے ملک اللہ مالک میں دیگو مدینہ رنگ دے جلگ نام مفت کارے اس گرہ پیگا بڑھوائے جلدہ دیگو ملن ویسا میں اس گرہ پیگا نال چاہی ہوئے سا سکینہ رنم اگر مار گیا دے اسگر وی ہی رو پھینے لٹی گئی آئی اسگر وی رسا اچڑ گیا ہے ویڈا کل مار گیا دے ناری چاہتے میں میں ترے اسگر دے پینگل پھرا کو سما کے لوری دے گنا ملکلہ بھی جانتی ہے سکینہ حلبی انگلیاں جو بھاری پھئی ہے اسگر دے کٹر سرچائے پینگل رکھائے تلوری دے گنے شروع کی دیئے ملکلہ جنن دے گیا دے بچی ایک جروع کیا میں گی تھی میرے اسگر دے پینگل گرا دے کٹر سر راڈی تری اوگر سکینہ پینڈی بنی زمین تے پہ گئی ہے کٹر کر جو بھرنانی گلے نہ دیئے دے دیدھی دا چھوٹا سامین محمد یہ تھی جناب سید عبد الرزا قازمی آپ اسلام آمار جب یہ آپ سے اختلاف فرما رہی تھی تشیرات ہی خطیب آل محمد جناب علامہ ندیم حیدر حافدی آف کراچی معنی کے ایسی ایسی ان کے بعد یاسر افارہ افراول بنی ان کے بعد جناب علامہ ساجد حسین تکوی صاحب آف سنبودہ ان کے بعد جناب قاضی وسیم عباس ان کے بعد جناب رضوان حیدر قیامت جناب سید محمد عباس قازمی دہول حسین جعفری رحید عباس ملک جعفر دیار سجاد حیدر شماری جناب آئی ناصر عباس نوتا ان سے کافی جناب رانہ نسرت عباس جانیوں کتاب فرمائیں گے تشیرات ہی جناب جناب صادق شیرات صاحب ممبر پہ تشیر فرمائیں آئی کس میرے سے ایزا سے کتاب فرمائیں گے ابھی اس کے بعد سید محمد انسان لینا کسی د اصل اولا ON عباس قیامت آئی کسی دو لہ خواست اولا کسی نہیں آہ عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ زی حضانہ لہزا وَمَا قُلْنَا عُولِنَا حَدَّ دِيَا لَوْلَا عَنْ حَدَلَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسْلُ رَبِّنَا وَبِلْحَقِّ السلام وَالتَّحِيَةُ وَإِقْرَامِ عَلَى السَّيَّدِي أَسْلِمَا فِي الْوَجُودِ سِرْلَا عُفِّقِ وَالْمَوْجُودِ نُقْتَ تِي تَا عَلَتِ الْوَجُودِ سَاهِمِ اللَّوَائِ الْحَمْدِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ مَوْلَنَا فَمَوْلَسَ قَلَيْنِ بسم اللہ الرَّهِ مَا عُونِ الرَّحِيمِ الْيَوْمَا يَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُونِ اِنْ دِينِكُمْ بُلَنْتَرْ سَلَوَاتِ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگ سی فرما ہے سلوات زینہ کے دربارِ حُسین ہے بارِ دیگر ذرا بلن لواسہ قرور پڑھنے سے ہم آدھا ہیں کچھ باتیں آپ کے بارگاہ میں دامنے وقت میں جتنا وقت ہے اور اتنے بھی تمام کروں گا تو ایک بلیوکین بانی کی حسین سے یہاں تشریف فرمائیں تو جتنے احباب بھی یہاں تشریف فرمائیں لفظوں کے توجہ فرمائیے گا اور بلیوکین لفظوں کے پجاری یہاں تشریف فرمائیں تو پہلا جمعہ آپ کی سماعتوں کے حضر کرتے ہوں جو کہ اہلِ عدد قبیلہ یہاں موجود ہے یہ مجلسوں کا انقاط یہ قرم ہے آپ پر حضراتِ چہارتہ معصومین علیہ السلام کا اور شہزادیِ کونین کی نالینِ پاک سے لفٹیوی گرد کا صدقہ ہے کہ داتوِ تقدیر نے ہمارے قاسع شعور میں پفہیمِ ولایتِ علی رکھی مولا آپ کو سلامت رکھیں بہت کم تنگ وقت ہے اور زیادہ پڑھنے کے دل ہے تھوڑا سا ہاتھ پھولیں نوکری ہو جائے گی نمازِ عشقِ حسین ہے ہاتھ پھولیں گے تو نہ ہوگی قرم ہے حضراتِ چہارتہ معصومین علیہ السلام اور شہزادیِ کونین کی نالینِ پاک سے لفٹیوی گرد کا صدقہ ہے کہ قاتبِ تقدیر میں ہمارے قاسع شعور میں تفہیمِ ولایتِ علی رکھی صاحب یہ ولایت کا سبجیکٹ اتنا ہم ہے ولاؤ ازار کی قبلیلے سے تازو کرتنے والے احباب تشریف فرما ہیں سفر قرآتی کا کافی زیادہ ہے لیکن بلہقین نامِ علی سفر سمیت دیتا ہے اور آپ کی بارگاہ میں پہلی نوکری اللہ کرے لفظوں کی قدر ہو جائے اور میں آپ کے مزاد پر کچھ باتیں کر جاؤں سا تو اگر ساتھ دیں گے سابیتِ شریف فرمایں تو دل ہے کہ کچھ آر باتیں کرتا جاؤں قرآن کی آیت ہے اسی پہ جلدی جلدی سفر ہے قرآن کے تک حبیب آج تافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے یہ ہاتھ ہے نبی تدائی مولا آپ مسلمہ ترکھے ذکرِ علی میں ہاتھ بلند ہو رہے چاہیے شہید اللہ وناصر عباس اللہ ونکر مرکدو اکشر یہ جولہ فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے ذکرِ علی میں ہاتھ ہوتا ہی ہوتا ہے جسے خیرات علی دے رہا ہو اور اگلا فکرہ اس سے بڑھا تھا وہ کہتے تھے جسے علی خیرات نہ دے اس کا تو ہاتھ نماز میں نہیں کھلتے مجیس میں کہاں سے اپ جائے گے اور اگلا فکرہ اس سے بڑھا تھا اور اگلا فکرہ اس سے بڑھا تھا حبیب آج کافل ترے دین سے مایوس ہو گئے سفر بڑا طویل ہے بہت جنگی کہے دے تو کب کہا آیت کا شانی رضیل ذرست نہیں چھے گا تب کہا جب ایک چلتے ہوئے کافلے کو ایک میدان میں روکا چلتے ہوئے کافلے کو میں چاہتا دو جملے ادھر کے دو ادھر کے دو ادھر کے مختلف سنتوں سے دو دو چار جملے آٹھ دس مارے ہم نکل لیتے پھر سوچنا پڑ جاتا میں نے پڑا کہ آپ نے سنا کسی ایک موضوع بندی کی چند باتیں آپ کی بارگاہ میں نظر کر دے تو اور زہمت تمام ہو جائے گی کب کہا جب چلتے ہوئے کافلے کی جا ایک مقام سے ہوتا ہے اور روکنے کے بعد کہا اے حبیب اس عمر کی تبلیغ کر دے جو ماضی میں تیرے رب کی طرف سے نازل ہو چکا آہاں ولایت علی صاحب قرآنی دارت ہے آہاں یہ پہلے نازل ہو چکا ماضی کا اوہ سامن کی طرف جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہو چکا سرکار نے رکا روکنے کے بعد سرکار نے علی کا ہاتھ بلند کیا یہی سے تقریب کا آراز ہے اور یہی تمام ہو جائے ہاتھ بلند کیا کہا من کن تو مولا ہو سارے بلندے صاحب وہ پچھلی بس کی جو جہاں پچھلی فرمائے من کن تو مولا ہو فہازہ جس جس کا میں مولا ہو سستا علی مولا سارے بلے نام علی آیا کرے تو خدا رہا چکا رہا نا 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 آپ تک آپ نے اپنے مزاج سے سنا اور فکرہ سن دیجئے گا صاحب میرا دل یہ کہتا ہے میرا ضمیر میرا یہ عقیدہ کہتا ہے خدا کی قسم ایک پنگ کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی علی کی فلایت پر سمجھتا نہ کرنا کوئی ہے جو خیران ہاتھ کھولنا میری جانا میں فکرہ پڑھنے چاہوں جس کے عقیدے میں پنچائش ہو 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 زمین پہ رہے یا گلندر کی طرح پرواز کرے میں بارہ سال سے سر ہیدر آباد کراچی سر کی تھلتی اور سخی گلندر نے جو مجھے رسک علم اور خیرات اس بارگاہ سے ملا ہے سخی کا سب سے چھوٹا ذاکی ہو لیکن جب بھی میں دربار میں جاتا ہوں لوگوں کا حجیب ہوتا ہے اور خدا کی قسم انگر کا دروازہ کھڑتا ہے مز کر کے مجھے زیارت کا موقع ملتا ہے یہ کہ یہ جتنا بھی خیراتے ایم ہے اس بارگاہ سے ملا ہے جتنے شیعہ سنیز دوست یہاں تشریف فرما ہے پلہ تفریقے فرقہ مذہب کہہ رہا ہوں شیعہ ہو شیعہ رسولو رسولو رہا میں مذہب مسئل پتہ لے نہیں آیا لیکن یہ پل کے لیے بھی علیہ ساتھ سے پیچھے نہ ہٹنا اس لیے کہ قبر کی تاریخی میں تمہاری آخری امید کا نام علی ہے نہیں نہیں نعرہ نعرہ میں نے بڑا آپ کو سلامتا کے نعرہ آئے گا انشاءاللہ ردوں سے رو پھوٹے گا شرط ہے یہاں بستہ ہو اور میں نے اپنی پسکری کا چاہو روایات کو پڑو روایات میں آپ کو یہ چملے ملے گے جب علی کا چاہنے والا دل میں علی بسا کر پرناہ کا علی چلی 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 علی 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 کرنے والا قبر میں جائے گا فرشتے سوالوں کا امبار ردائیں گے من رب کا من نبریوں کا من اماموں کا من پھولوں کا من کتابوں کا اگر سوالوں کا امبار ہوگا مومن ایک لمحے کے لیے پریشان ہوگا کیونکہ اپنوں سے چھوڑا ہو کر گیا ہوگا اتنے میں فرشتے مومن کے سلام موجود علی البادشاہ کا مخاند کر کے گئیں گے تیرا مومن جواب کی نہیں دیتا علی طرح کے گھنگر خبردار دنیا میں میں بھلایا تھے اکرام موجود سے تکے تکے کے پھلکوں کو جواب دیتا رہا آج سواب کرو جواب کرو ملکے 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 تک دل مولا حریر مولا حریر مولا اللہ امام بازم آمام جیو حیمال آپ سلام کریں چلتے ہوئے کافلے کو پہنچا دیں اس عمر کی تبلیغ کر دیں جو نازم ہو جائیں نبی نے اعلان ساتھ کر دیں ادھر اعلان ہوا اب علی کو تہنیت دینے کے لئے بڑے بڑے آگئے آپ جات جائیں آپ صاحب نے فکر نہیں سکتا بڑے بڑے آگئے اب اس بڑے بڑے میں بڑے بڑے ملکے جو صاحب سو رہے ساتھ میں جلا سکتا سونا صرف حجرت کے بستر پر عبادت ہم مجلس میں سونا عبادت نہیں علی کا نام سن کے مومن کی نید رہائب ہو جاتی ہے منافق کی نید خرام ہو جاتی ہے بلہ آپ کو ہاتھ کھولی یہ میں فکریں پڑھنا چاہتا ہوں آج ہی اور انشاءاللہ جیمت ہم آگئے بڑے بڑے آگئے اور کہہ لیں یا علیوی یا کہہ لیں آپ کے اور فکرہ ہے کہ بخن 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 بلہ ماہ اگر فائد ہو سکے فکر میں صحیح پڑھوں تو آپ کا حق ہے ورنہ میں نہیں اصلاف پڑھنا دیں بخن بخن لکے آئی اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے بخن بخن کیا معنی اس کا کیا مطلب جی ماظرہ مبارک خود عربی زمان قلب مبارک خود عربی زمان قلب عرب چبیسی کو مبارک کہتے ہیں بارک یا مبارک قلب سے استعمال کرتے ہیں بارک خود عربی زمان کا لفظ ہے بخن بخن بخا محجوریت ملائی تک محجوری کتاب اس میں ہی ترجمہ دلتا کہ بخن بخن کا معنی ہے واہ واہ اے اے بینیازی نہ کرو مہمان حساب آپ کے آپ ایسے پوز مدھولائی کہ ہمارے ساتھ سمر کیجئے مہدہ آپ کو سلامتا واہ واہ نبی نے پڑے علی کے فضائل بندے آکے کہنے لگے واہ واہ پتا چلا علی کے فضائل سن کر واہ واہ کرنا جیتک نئی نبی کے صحابہ کی سنت ہے اوہ کیا بات ہے کیا کہنے صاحب چلنے کرو تمام کرو زیمت تمام انشاءاللہ انتوجہ بڑے بڑے آگئے ایک صاحب آئے انہوں نے کہا کیا کہنے آپ مولا ہوگئے بخن بخن صاحب آپ سمجھ گئے ہوگئے سمجھانے کلرت نہیں پڑھیں لکھیں اسے دیکھ کے کہتا ہے جو تہا ہے اس پہ قائم رہی ہو اوہ کچھ بندے ہیں جو رہا وہ اگور سے اچھنا ہے سلام صاحب آپ صاحب کہتے ہیں جو تہا ہے اس پہ قائم رہی ہو اہلی ادب ہیں انتدار اشارت سے آپ کا شکف ہے اور ماشاءاللہ یہ دو فکرے آپ کی بارگاہ میں خصوص میں نظر کر رہا ہوں اور خصوصی توجہ چاہیے کہ میں جب انہوں نے مبارک بادیاں دے دی اور واہ واہ بخم بخم یہ سب ہو گیا تو اس نے کہا نورانی پیکر نے جس نے واہ واہ کا فکرہ استعمال کیا تھا بڑی شخصیت اسے جواب میں کہا جو تہا ہے اس پہ قائم رہی ہو یہ کہہ کے وہ غائم ہو آئے اب سرکار کی بارگاہ میں یہ پرہم ہو کے چلے آئے یا رسول اللہ ابھی میں نے جب علی کو کہا مولا کیا بات آپ مولا ہو گئے تو ایک نورانی پیکر میں نے سامنے آیا اس نے کہا جو کہا ہے اس پہ قائم رہی ہو یا رسول اللہ وہ کون تھا مکہ مدینہ کا لگتا نہیں تھا وہ تو ہمارے مزاد سے واقع ہو اہل عدد تشریف فرمائے میں نے آخر ملتان میں پڑھنا ہو صاحب ہاتھ کھو بھی ایک عمل جو نہ پڑھنے گا یہ مکہ مدینہ کا لگتا نہیں تھا وہ کون تھا رسول فرماتے ہیں کوئی اور نہیں جبریل تھے کوئی اور نہیں چبریل تھے چبریل کہتا ہے یا رسول اللہ وہ تو نور نہیں رسول طرح پہ کہتے تئیس پرس ہونے وہ ہیں یہی سمجھاتے ہوئے نور جب چاہے جس شکل میں چاہے آسکتا ہے اب آدھرے سرکار اب آدھرے مولا کو سلام آسکے اب جب دو میسوں گئے میں نے میرے دیتوں جو رکھیے گا یا رسول اللہ وہ پھر آسکتے ہیں ہاں رسول نے کہا رسول نے بلوایا وہ آگئے پتہ چلا اچھا نوکر ہوتا ہی وہ ہے جو مالک کے بھولانے پر آجائے ایک پل کا سنڈرکہ ایک پل کا سنڈرکہ نا نا داپ نہیں سنڈرکہ چاہیے تاکہ بات پہنچا سکتا قبلہ کو میں کہہ بیٹھا ہوں کہ دو میسے لکھنوی اس روپ کے آپ کی بارگاہ میں عذر کرو اب دوبارہ جبریل آئے یہ صاحب ان کے سامنے کھڑے ہو گئے کہتے آپ نے کہا تھا جو کہا ہے اس پر قائم رہی ہو آپ نے کیوں کہا مجھے کیوں گا اب مشاہد نے دو میسے لکھنوی اس بات کو پڑھ گئے تو جناب جبریل نے جو جواب دیا وہ دو میسے لکھنوی بہت آہستہ سے پڑھوں گا انشاءاللہ آپ بلند ہو کر سنیں گے وہ فرماتے ہیں آپ جبریل بتائے آپ دغا کریں گے نبی کے جانشین کے ساتھ اللہ کرے میں ساتھ سفر ہو جائے یہاں دیکھ رہا دیکھ رہا آپ تغا کریں گے نبی کے جانشین کے ساتھ ہمیں آپ پہ شک ہے مگر یقین کے ساتھ کوئی ہے یہاں مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو سلامت رکھیں بس ذہمت تمام ہو گئی اور اعلان بلائیت ہوا اور پھر اس کے بعد آئے تیاری یو مالت اللہ کو بیرکم واتمان کو لئی کنیمت ورزی تو لکم اسلام تیدا حبوب آج تیر مکمل ہو گیا جاگرہ ہاتھ کھولنا مالوانو دیکھ رہے میری طرف آج تین ہاتھ کھول یہ گم پڑھنے جا رہو آج تیر مکمل ہو گیا سارے بولیں اٹھائے گا آج تیر مکمل جس ہوتا ہے جو ناکیز ہو گا پورا نہیں ہوتا اب چپر ہو نو جن بولو نو چملہ نگر ہے بتا چلا کہ ستین میں علی نہ ہو اس ستین میں نقص ہے جس بندے کے دل میں علی نہ ہو اس کو ولاد اور میں رس ہاتھ ہاتھ اور آپ کو سلامت رکھے عباد رہی عباد آپ کو سلامت رکھے پوری طور جو نہیں جا یہ پڑی پہنس ہوتی اس موضوع پر رس بہت پہنس ہوتی سبجیک پر ولای یہ وہ کہتا ہے پڑھو وہ کہتا ہے نہ پڑھو وہ کہتا ہے مان وہ کہتا ہے نہ مان میں کوشش کروں گا اس ممبر صرف لفظوں کا کھلار میں کرو ایک دلیل بھی آپ کی بارگاہ میں رکھو یہ علی کی ولای تھا ہم نہیں اپنی طرح سے نازل کر یہ اس نے بھیج اور محمد مصطفیٰ نے بتایا اور اتنا اہم سب تھا جو سرکار ختم مرد نے کہا یہ روایت بولے گی یائی انت لا جو حب کا اللہ طاہر وناد ورائی جب غز کا اللہ خبیص وناد علی تُس محبت وہ کرے گا جس کی ولادت میں تحارت ہوگی کچھ آت نہیں اٹھے سنت بن جائے آپ کا مولا مولا آپ کو سلام مت رکھے تُس تُس فُس وہ رکھے گا جس کی ولادت میں خباس فکر نتیزہ لیجی زحمت امام اشارہ ہو گئے آخری فکرہ پچھلی بستی تک آخر ماشاء اللہ زن کوبہ گوجرہ ہی زیادہ نوکلیوں پر اتفاق ہو رہا دو سال سے آپ کے پنجاب کا رکھی پہلی نوکلی آپ کی بارگاہ آج تک میں نے یہ آپ لوگوں جب بھی یہ فکرہ پڑھ زمین پر بیٹ کسی نے استقبال نے کیا لگو اتنی بڑی تلیل ہیں بلائی پر جو آپ کی بارگاہ میں پیشتا رہا نبی نے کہا جو علی کو نہیں مانتا وہ خبیص نصد کیا کہنے خبیص نصد یعنی جو علی کو نہیں مانتا اس نبی کہتے لفظ کھول دو اجانت ہو ممبر کی تحزی بلکل سمجھ تو لیکن جبان اس مجھ سے نکل لے نبی فرمارے جو علی کو نہیں مانتا وہ خبیص نصد ہے یعنی لفظ کھولو تو وہ حرامی ہے بس یہ کیوں بتا جا اور ممبر آپ کے حال نبی کہہ جو علی کو نہیں مانتا خبیص نصد تشریف لے درود پڑھ بابا زب لان ساب نبی کہہ جو علی کو نہیں مانتا چھوٹا موضوع آپ پوش کرو جملے پر آمادہ ہے فکرہ پڑھو ساب آئیے یہ اتنا اہم بات کی اس لیے میں مکہ تاکہ آپ کی توجہ اگر ادھر بھی ہے جب ادھر ہو جائے دی میں بار پہ چالیوں کا چونکہ آپ کے لئے توجہ نبی کہہ جو علی کو نہیں مانتا وہ خبیص نصب ہے کیوں بتا 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 خطیب کہہ جو علی کو نہیں مانتا کیلہ کہہ جو حرام 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 آج یہ بتاتا ہوں حرام حرام بنتا کیسے اللہ کرے میں پہنچا آپ ہاتھ کھول کے خیرات مانگ لیں میں دعوی کر بیٹھ ہوں آپ کی جوانی اور نوجوان انشاءاللہ اس فکرے کے بعد جس کے یہاں علی اور یہاں طاقت ہے وہ زمین پر نہیں بیٹھنے والا لیکن فکرہ سنتے جائے گا کیوں حرام بجا سنتے توجہ دیکھیں یہ پورا وجود انسان انسان کے ایک وجود تین چیزوں پر نرب ہوتا ہوتا ایک وجود میں تین چیزیں ہوتی یہ ہمارے جسم ہے دوسرا روح ہے تیسرا نفس پہلا جسم ہمارا جسم یہ پورا وجود کتنی چیزوں پر نرب ہے سارے بولے کتنی سارے بولے بات تین چیزیں ایک جسم دوسرا روح تیسرا نفس مشرق وہ ہوتا ہے جس کی تین چیزیں تجس ہوتا ہے اللہ کرے میں سفر کر ہوں اللہ کرے میں مشکل بات چھے بیٹھوں مجھے ایسا چاہتا تو جمعہ واضح کر کے نکل لیتا لیکن پیغام میں جاتا ایک جسم دوسرا روح تیسرا نفس کے پاس ایک مشرق آجائیں اور انہیں آگے کہ آپ مجھے پاک کرتے تو انہیں کیسے پاک کریں کیا نل کے نیچے بڑھا کر نہلانا شروع کر جوں یا دریا میں لے جا کے پانچ سو گوتا دیں گے بندہ بھی ختم میں جا سکتے گے پیغام دینا میرا ساتھ دینا کہ کیسے کیسے کریں گے کیسے یہ پاک کیسے کریں گے یہ مشرق سے کہیں گے پڑ لا الہ اللہ مشرق نے لا الہ اللہ پڑا اس کا جسم پاک ہو گیا روح اور نفس بھی باقی ہے ہاتھ دھونا میرا کلیجہ لگ رہا تو اس نے پڑا لا الہ اللہ مشرق لے جسم پاک ہو گیا روح اور نفس باقی ہے انہوں نے مشرق سے کہا پڑ محمد رسول اللہ اس نے محمد رسول اللہ پڑا جسم اور روح باق ہو گئی نفس باقی ہے اور رکھا مولویوں کے سر پہ قرآن اور ان سے پوچھو کہ نفس کسے پاک ہوتا ہے تو مولوی کہے نفس پاک ہوتا ہے علو شن بلویوں سے شکرہ سننا نفس پاک ہوتا ہے علو کی بلائے سے نفس پاک ہوتا ہے علو بلائے سے سارے عمادہ نہیں ہوگے میں نے کہا جس کے یہاں طاقت اور یہاں علو ہے وہ سنور پر بیٹھ کر نقوم آپ سنے گا بیواروں پہ نفس پاک ہوتا ہے علو کی بلائے ہے جس کا ایک ہاتھ دائیں نفس پاک ہوتا ہے علو کی بلائے سے نفس پاک ہوتا ہے علو کی سامی مطمئی تھی خطیب آل محمد جناب اللام نظیم حیدر آبدی آف کراچی یہ ابھی آپ سے خطاب فرما رہی تھی تشریف لاتے زاکر آل مطا آل محمد بری سرکار کی سلطنت کے عظیم مطا خان کار ی قصی جناب ی صرف آف آف راول پنی انگی بار سید ساجد حسین تقری صاحب آف آف مطان میرے وطن کی سرزمین کے کمال مطا خان انگی بار جناب جناب محمد عباس شرالی جناب نصر عباس خان چانی زہول حسین جعفری جناب عقب سمندوانا جناب اللہ محمد رضا سلطانی صاحب ملک عفر تیار جناب حاجی ناصر عباس نو تک عور دیور مطان عالی محمد کتاب فرمین تشیل تیر برادر یاسر وفار باواز بلو سلام جنہ حباب گاڑیاں گیر پاس گری ہے لیوالی فبا کر اپنی گاڑیاں ماں سے اٹھا دیں منہ لفت کو پہن پہن جیا ہے وہ گاڑی اٹھا کے لئے جائیں جنہ اہباب گاڑیاں گیر پر گری ہیں وہ اپنی گاڑیاں وہ ہتھا لیں لفت اور پہن گیا جو وہ گاڑیاں اٹھا کر دیں جائیں گی پا وز پرند سلام صلی اللہ علیہ وسلم 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 فرمائیں بلکل میں انتظار نہیں کرانا جتنی دیر میمبر رسول تھے میں بیٹھ گیا ہوگے میں گلوے کیے کہ جتنی مشکل دل اس سے خالی میں کسے وائز میں کسے زاکر میں کیتی ہے اتنی تساپذیرائی زیادہ کی تھی تو میں جان بجھ کے اپنی نوبری داغاز ایک مشکل روائی تو کر رہے ہیں مشکل کو شادی بیربانی نہ اور اس سے جیسے اعتماد نہ کہ میرے سامنا جتنے تشریف فرماؤ ساری مشکل کو شادی منہ نہ لیو بس کر رہے ہیں حیات و موت کو ترتیب دے کے ہاتھوں سے انتظار اچھے کہ میں ممبر تے پانچھے وری ہاتھ ماراں تتاؤں کو بولے تو میں ہاتھ جوڑ کے اپنا جا زاکر حسین محمد نے سیدنا میں حرص کر رہے ہیں میں ممبر کے ہاتھ ماراں کیونکہ یہ تو سامنا بولا ہے میں کوشش کی دیئے کہ میں قدر بھی ممبر کے ہاتھ نہ ماراں بلکہ حقل نہ ہاتھ ماراں حیات و موت کو ترتیب دے کے ہاتھوں سے آخری حلالی تک توڑی توجہ ہوئے تو پہ انکلہ مصرا میں جناب دی کلمتہ حیات و موت کو ترتیب دے کے ہاتھوں سے ہر ایس زمانہ اپنے ارادے سے ڈھالتا ہے علیہ حلیق میں یقین موکم ہے جیسا خوبصورت محول ہے میں ضرور اپنی غالتی قیمت مل سی میں دو مصرے پھر دورا رہے ہیں تاکہ میری قرآن نہ ہو جائے حیات و موت کو ترتیب دے کے ہاتھوں سے زمانہ اپنے ارادے سے ڈھالتا ہے علیہ میں اکرین ربو ویت کی قسم رزق نام و نفقہ سے ارے طلاق دے کے بھی دنیا کو پالتا ہے ربو ویت کی قسم رزق نام و نفقہ سے طلاق دے کے بھی دنیا کو پالتا ہے باہت شکل الحمدللہ مالکہ درجات بلند کمہ بھی ہم آدی اہل بیت کی براموسن اپیس سان بندے جتنے زیادہ ہوں تو بندے اتنے ہی بھوڑے ہیں ملتان ہے میں جگئی ہے انشاءاللہ میری گل زائر ہو سی قصیدہ ویسے میں ترے چار انتخاب کیتے ہیں تو میں پہلی ربعی پڑھ کے توڑا میارے سماعت چکر لیں الحمدللہ بہت بلند ہے تو میں ایک چونکہ میرے تو پہلے حلامہ صاحب ولاہت میں موجود ہے تو انتقریر چھنا گئے تو میرا دل چارے کہ ولایتی مجمعن ہوں میں ایک ولایتی قصیدہ سکھوں بلکل انتظار نہیں صرف میں موضوع جناب نے دست دے ہوں تاکہ تنسوندر لطفہ ایمین پڑھنے پڑھنے پڑھ قصیدہ موضوع ہے جشن نوروز میرا اپنا لکھو ہے تسیدہ ویکرین مالکہ نے کیسا عطا کیتے بلکل انتظار نہیں جتنی بلند تُسی صرف پڑھو اتنا سوانا ترکی تسیدہ جناب جلس موسیقی جشن نوروز کیا ہے آؤ تمہیں سناو جشن نوروز کیا ہے آؤ تمہیں سناو ذکریں دو روزی کیا ہے آؤ تمہیں سناؤ ذکریں دو روزی کیا ہے آؤ تمہیں سناؤ ذکریں دو روزی کیا ہے آؤ صدقے کیا سکیتے آؤ تمہیں سناؤ ذکریں دو روز بولو آؤ باچہ trilانی پاس بہلا باچہ گست روز STEM مسمنہ مسمنہ دنسوں نے تو جو آجیا 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 آؤ تمہیں سناؤ ذکر مروز کیا ہے جب تر پر علی نے پہلا قدم رکھا صدقے صدقے جاتے آؤ تمہیں سناؤ ذکرِ مروز کیا ہے جب تک پر غلی نے کہیا قدم رکھا بس لئے بات چکے ہیں بلکل میں توضیح نہیں کرنی صرف اشار آقا علی بادشاہ ہوگے ممبر کے جلوہ فکر کچھ بندے سارے تنے کچھ بندے علی بادشاہ نو ممبر کے دیکھ کے ہوگے پریشان یہ بھی اصاڑی شرافت ہی ہے اسے دشمنہ علی نوی بندے ہی آتے ہیں پریشان ممبر کے دن سلمان یہ کیا ہویا پہلا ہے اس حضور کی جگہ چھوڑی دوسرا ہے اس پہلے بھی چھوڑی تیسرا ہے اس دوسرے بھی چھوڑی علی بادشاہ حضور کی جگہ تھے جناب سلمان انہیں پاس ہوئے کیا دنیا کرنے منافقوں کو حیران آگیا ہے کرنے منافقوں کو حیران آگیا ہے پرانے کی جگہ پر پرانے آگیا ہے پرانے آگیا ہے پرانے آگیا ہے اچھا چلو ہن تمہید نہ کریے کسیدہ شروع کریں جسے پنچھے شیر میں مزید تمہیدن پڑھنے آگیا کسیدہ شروع کریں یہ بندے لیکھا کرنے گے مولا ایک گل بڑے عرصے بھی سمجھ نہیں آرہی حضرت حضم علیہ السلام انہاں وہ ہیں غبون بشت انسانہ کے بعد مولا مولا گل یہ سمجھ نہیں آرہی تو آڑا آدم نال وشتہ مل مل ایسے تمہیں یقین ہیں سکیدہ دربار ہیں اتے سارے دا حضمہ ٹھیک یہ پھر بھی کسی بندے دا حضمہ خراب ہوئے تو میں پہلے ہاتھ جو آرکے مازل ٹھیک ہے جنہ ایسے میں یقین ہیں انشاءاللہ تو جا رکھنے ہیں مولا کونڈا آدم نال رشتہ کیا ہے علی باچہ یہ سوپسو ہے کیا دیں ساری عبادتوں کی وجہِ ثواب میں ہوں ساری عبادتوں کی وجہِ ثواب میں ہوں آدم تو ہے ترابی اور بوتراب میں ہوں آدم تو ہے ترابی اور بوتراب میں ہوں ہوا کا اور صفی کا میں نے نکا پڑھا ہے آہو ساری عبادتوں کی وجہِ ثواب میں ہوں مولا کوئی دلد سمجھ اس نہیں ہے کوئی شعور اس نہیں ہے کوئی فہم اس کوئی ادراک اس نہیں ہے آتا نہیں پاچھا مسکرا کے اس درپا سوئے کیا زندین شکل جبل چکی ہے ہر شکل سے ہوں پہلے شکل جو بڑھ چکی ہے ہر شکل سے ہوں پہلے اکلوں میں کیسے آؤں میں اکل سے ہوں پہلے اکلوں میں کیسے آؤں میں اکل سے ہوں پہلے لانت نصیب گس کا مجھ کو جو سوچتا ہے ہر شکل سے ہوں پہلے شکلیں جو بڑھ چکی ہیں ہر شکل سے ہوں پہلے اکلوں میں کیسے آؤں میں اکل سے ہوں پہلے لانت نصیب اس کا مجھ کو جو سوچتا ہے اچھا مولا مولا حج تسیب میں بڑھتے آگے مولا بلہ حج ہوا پری شاندہ کوئی قصیدہ تسکر پھر علی بادشاہ نے جتنے ہوں نہ دیں زرفاندہ داد اور دعا تعلق بھی تعلیم نلنی اللہ مرفت جڑے حارف چیلے بیٹھ جو میں پہلا جملہ پڑھ کے اس شیردہ چیک کرنے کتنا اگمہ ہوتا ہے مولا آپ نشاندہ قصیدہ سکتا ہے آگا ہی بچاہ اینال پاسو ہے کیا دیں تکھیلی کے مصطفہ کا لوگوں جواز میں ہوں کیا عرض کیتی ہے تکھیلی کے مصطفہ کا لوگوں جواز پریشان نہیں ہوں حدیثیں کچھ سی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تجھے نہ بناتا کائنات کی کچھ ہے پھر کالی پچھا تمہارے اے میرا حبیب اگر خلی کو نہ بناتا تو جب دیو پھر کالی پچھا تمہارے اے میرا حبیب اگر سیدہ کو نہ بناتا تم دو لوگوں پھرکل آسان لال ہے تکھیلی کے مصطفہ کا لوگوں جواز میں ہوں پھرکل آسان لے پھرکل آسان لے لوگوں جواز میں اے میرا حبیب ان کی نماز میں ہوں بیا ہے مومن ان کی نماز میں ہوں وہی نماز حق ہے جس میں میری بلا ہے آؤ اللہ علیہ راستی ہے جی تو جو ہے اے جتنا کسیدہ ہائی علی بادشاہ نے سنایا علی بادشاہ نے سنایا منافقی اگوں کسیدہ شروع رہے جیڑا علی بادشاہ نے سنایا مومنین جناب سلمان آدم مولا بڑے عرصے دی حسرت آئی جدو حق ممبر کے آیا اس حق دی جبانی اس حق داکہ سیدہ سنسل مولا 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 ہے تو سی آگے ممبر دے مولا آج آپ نے شان دا کسیدہ سکا پاک علی بادشاہ نے پھر آپ نے شان دے کسیدہ دا پہلا مصرہ مومنین ہوئے مولا ہے تو سلمان سلمان تو قریبا ابوزہ تو قریبا مصب تو قریبا مقدار تو قریبا جس میں فن جی کٹھے ہوگئے نا مولا ہے تو علی بادشاہ نے اپنے کسیدہ پہلا مصرہ تو جب نے علی بادشاہ پچھے پاس میں کیا دیں میں وہ علی ہوں جو ہے احمد کے دیں گا مولا ہے ملی بادشاہ ملی بادشاہ میں اس پھولے کسیدے در پہلا مشکل مسنا پڑے میں نے نہیں مسلم سوئے جی میں قلعہ ملی بادشاہ پریشان تھا ہونے علی بادشاہ ملی بادشاہ ملی بادشاہ منندہ فیدی کوئی نہیں تاچھا اچھا میں پریشانی دور کر دیں قرآن کس کے نازل ہے یا جی قلبِ رسول کیونکہ حضور صلی اللہ علی بادشاہ فرمانے الفاتمہ تو قلبی فاتمہ میرا دل ہے کیونکہ سوجہ ہوندی یہ میں قومہ شغل ہوندی حاکم دیو علی بادشاہ فرمارے میں وہ علی ہوں جو ہے احمد کے دل کا احمد کے دل ہے احمد کے دل کا صدقے ملی بادشاہ بس میں بادشاہ اچھا چلو کرلا بسر ملالا ملالا کسیدے تھا دوسرا مصرہ علی باچہ فرمائے سلمان میرا دل چلن دے اگلے کسیدے تھا مصرہ میں تو سمکنن ہوئی نہ سناوا کر لیتا مولا ضرور سناو علی باچہ فرمایا بولاند آواز نہیں سناونا تیرے کانے چاہتا جنب سلمان نے کندریب کیتا لسان اللہ نوہر کتا ہے علی باچہ جنب سلمان نے کانے چاہتا سر انبیاء کے سارے میری بار گام خم ہے سر انبیاء کے سارے میری بار گام خم ہے سر انبیاء کے سارے میری بار گام خم ہے ان کی عبادتیں تو میری ذرب سے بھی کم ہے ان کی اے باوسترکار در حکمیں کہ ایک قصیدہ تنہول پڑھیں ایک قصیدہ تھی چھوڑ کے میرا دل چارے کہ میں وقت تھی ضرورت بھی ہے اجت خدا امام زمان عبی شاندر حسن میری میری برائے تاجیل امام زمان صلاة و السلام بلند سالا بسم اللہ علیہ وسلم اے قصیدہ حکم ہے قبلہ لیاقت صابدہ کہ آقا حسین بادشاہ دا سجدہ شکا ہوگی داد بھی ہوگی دعا بھی ہوگی دعا بھی ہوگی ٹوڈیو اس کے میں پڑھ لیں جنہیں ممبر تے شخصیات سے فرمائیں میں کوشش کریں یہ نہ کھو گی دعا حاصل کریں یہ قرآن رواز میں صلوات روک میں قصیدہ شکا نواز جہاں اے 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 وگاں میں جب سے ہوا ہے حسین کا سجدہ آوہ وگاں میں جب سے ہوا ہے حسین کا سجدہ آ آوہ یا جب سے ہوا ہے حسین کا سجدہ صدقے یہاں کیا عرض گیتے وغا میں جب سے ہوا ہے حسین کا سجدہ اگلا مصرہ پڑھ کے انتاظت کرنے کا سیدہ فتہ پڑھنا چاہیے تو اجھے اپنے عرض کریں وغا میں جب سے ہوا ہے حسین کا سجدہ وغا میں جب سے ہوا ہے حسین کا سجدہ عبادتوں کا خدا ہے حسین کا سجدہ وغا میں جب سے ہوا ہے حسین کا سجدہ عبادتوں کا خدا ہے حسین کا سجدہ توزینی کا دار ڈیریکٹ شیپڑھ لگا ریپیٹیشن ہے حسین کا سجدہ وغا میں جب سے ہوا ہے حسین کا سجدہ رسول پاک کا سجدہ جہاں پہ خدا ہوا ہے وغا میں جب سے ہوا ہے حسین کا سجدہ رسول پاک کا سجدہ جہاں پہ ختم ہوا ہے شروع وہاں سے ہوا ہے حسین کا سجدہ مزید پڑھنا چاہ رہا توزین رکھیں توزینی کرتا لکھا ہے خودی کو تاہیتا تبہ وحی لکھا تو سبھی ہوگے پریشان کہ یاسر کیا آپ چھوڑیا لکھا ہے خود کو بازی تو ہے تبہ وحی لکھا کہ اپنے آپ نے جو تو لکھے ہیں تو میں ہی نہیں لکھے جی میں میں وہی لکھا کیوں؟ تو جو پریشان کہا لکھا ہے خودی کو دو ہے کارت دے وہی لکھا میرے کلم نے کیا ہے حسین کا سجدہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ جنا دو شیرہ وزتے ہیں میں کی بلا نے کسی دل حکم کیتے ہیں میں دو شیر پڑھا لکھا دیر سارے شیر ہیں توجہ رکھ رہی ہیں اچھا توزین نہ کریں سیانے شیرے بیٹھو مشکل کال دیسونی پسیدائی کریں توزین نہیں کرتا شیر پڑھا لکھا سکریں ماشا اللہ کوئی یہ بولا کہ اسلام کی حیات لکھو ماشا اللہ ماشا اللہ لکھا 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 سرکار بھی مرتبت تک تسرکار فیسالوں نے محاب پھلا لکھا کہ آج دن تک اسلام کی پوری زندگی لکھا میں کیا لکھا فجر پیرز کھرے آم کوئی اے بول بھی سلام کی حیات لکھو تو میں نے صرف لکھا ہے حسین کا سجدہ بسم اللہ اچھا چھوڑے میں قصدر دیتے چھوڑوں توڑی توجھنو ایک شیئر مجھے دس محرم آقا حسین باکشاہ نے سجدہ سجدہ کیا صبح ان کو دوسرے تصویح جاری عرش تران لیا تمام مفروقا وے کہنے میر مالک میر مالک تیرے اس عفد کا سجدہ وے کے اسادیاں عبادات رکھ دے سادیاں تصویحات رکھ دے میرے مالک اس سبب کا ساڑی وستے کیا ہوگا کھر کرشاہ تمہارے میرے حسین کو سجدہ کرو جاہاں باکشاہ باکشاہ امام حسین بادشاہ نے سعیدی حسین صرف کیا حرش تیران علی مقلوقات سوال کیتا میرے مالک حسین صرف کیا اپنے کالک شاہد مارے ہیں میرے حسین کو چجدے کرو جہاں والو میرے لیے تو بڑا ہے حسین کا سعید بسم اللہ سجدہ کیا حسین نے ایسا جتین کے سامن باہ جی جیسے مارفت علی چیرے میرے سامنے تشریف فرمائے گالوں میرے سمجھ آگئی میں لگے پڑھنے تھی ضرورتی نقوصی میں کہنا سجدہ کیا حسین نے حرصہ شکی کے ساتھ اور ایک قابہ لپٹ کے رہ گیا زخمی جبین کے ساتھ کیا بات میں بھی سونا دوں میں بھی سونا دوں اللہ 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 صدقے جاو ہاں صدقے جاو سجدہ کیا حسین نے ایسا جتین کے ساتھ کابہ لپٹ کے رہ گیا آماین جبین کے ساتھ چلو 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 مرود میں کے میں شہر اور پڑھدانا صدیر کے بدن میں جو خون رہ گیا باہ جی ساری ایک میرے بیرمان تشریف فرمائیں آقا حسین باچھا دا اتنا جمع دا خانہ قلمہ اوزہ کریم کو نوچھو دے آئے پاک زہرہ دا پاک چند اپنے نانے کے دین تو سارے دا سارا قربان ہوئے ذہن نے چکس ہو چاہی ایک خلش آئی اے شیر پڑیا ذہن دی خلش دور ہو گئی میں اکنے شبیر کے بطن میں جو خون رہ گیا پھر یہ وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے دخلیا کسی نوٹا سمجھ نہیں اسے نوٹا صدقے 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 میں بس میں رکھا جی مقصد تو رومڈا ہے میں بس میں رکھا صدقے جا شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بڑھا اچھا چلو کسی دروندی سونا پہیو میں ایک شیر ہور پڑھ دیا آپ کو دوا اور ناگزا دیتے ہیں با جی ساڑھے چوتھے امام دا رکب ہے بیمارے کربلا آج دے دور درچ کوئی شخص بیمار ہو گئے ڈاکٹر حکین طبیب اس نوٹرے چیزے دا مشورہ دینے آرام دا مشورہ دینے دوائی دا مشورہ دینے اچھی غزار دا مشورہ دینے میں آکر یہاں عابد کو دوا اور ناگزا دیتے ہیں جب یہ سوتا ہے تو زنجیر بلا دو ماتم کرنے حسین پوچھتا ماتم سلام صدقے ہیں صدقے ہیں تو آٹی مار فتح کیا دینا کہ تو آٹی مار فتح سہو تھے لیٹیوں کیاں بلد کے دوسریے دسوان ہو صدقے ہیں ہمارے فتح کیا دینا ہمارے فتح کیا دینا صدقے ہیں دوا اور ناگزا دیتے ہیں جب یہ سوتا ہے تو زنجیر بلا دو اے زینب تیری دی گھر بچ پھوڑی تے بچھا زینب تے بچھا دو سابر گزرے اے آیا جاگ دنیا تے تے ایک عابد ایک شبیر تے ایک پھیند دے سامنے تے تے پڑھتے ہیں کائنات دو صرف دو سابرین میں ہاتھ جوڑ کے حضر داران دے سامنے صرف سے سامنا چاہریاں انہاں ڈوہاں سابنا کام کیڑا کی تے ایک سامنے دے سامنے پیشانی جو پہے پیر چھکے ہمشیرے تے دو جا پچھے تے پیو تے آقا دلا تو کتے دفن کرا ہمشیرے ایک سامنے پیشانی جو پیشانی جو پیشانی جو پیشانی جو پیشانی جو تے دو جا پچھے تے پیو تے آقا دلا تو کتے دفن کرا ہمشیرے دے 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 سامنے پیشانی جو جنابی آسل غفار آفراول کنی قبل اس کے کی جنابی علامہ سید سائج حسین یہ ایک مومن میں ادا کے بھی ان کو فاری ہوا ہے آپ ان کی امدادت کرنے مالک سلام ہے قبل اس کے کی قبلہ جنابی علامہ سید سائج حسین تقبیشت صاحب آپ سے ایک کتاب فرمائے قبل اس کے کو محترم آپ سے ایک کتاب فرمائیں اس میں سید محمد حسن شاہ بنگا یاسبین جناب سید اگرام باس بخاری سید صاحب سنشاہ جہان پر پارانا کہہ دیز اگر محمد علی کربلائی بنام باس بسم ملک اللہ عزاقی اللہ و دیگر مدہان اعلی محمد خطاب فرمیں گی یہ ایک اور اعلان ہے سولہ رجب الگر جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہو پہ والا صلاح روین میں حاجی ناصر عباس ملک اللہ عزاقی اللہ و دیگر مدہان اعلی محمد خطاب فرمیں گی حاجی ففر اپاس ترین کی زیر تمام یہ ایک اور اعلان ہے انیس سا چوبیس جون تن یہ حالی محرم کا سلسل خمسہ مجالس کا سلسل ہے بابا اسکر شاہ فروڑ پک مالی کی زیر تمام ملی سے ازار کا انعقاض گزانا چھے بجے شام کبھا کرے گا آپ تمام امین سے برپور شدکت کی استعدائی دس شبان المعظم بس سلسلے جشن کے سلسلے میں شام صاحب میں یہ جشن کا آغاز ہوگا ملک کے نام اور علماء و ذاکرین کتاب فرمیں گے باوہ سے یہ دس حلی علی شاہ صاحب کی براہ رضی صاحب کے زیر تمام آپ تمام امین سے برپور شدکت کی استعدائی یہ ایک اور اعلان ہے مرچز امام بارگاہ حسین عباد دولت کی ملتانوی برادر سمرہ پاس کو کھر کے زیر تمام حشر محرم و حرام جناب سطح شورا شوقت اندار شوقت صاحب کیا کریں گے ساڑھے دس سے ساڑھے دیارہ مجھے روزانہ آپ تمام امین سے برپور شدکت کی استعدائی تشریدہ کے خطیب آل محمد جناب علامہ محترم مقام عزب مآب آلیمت پر علامہ سید ساجل صلی اللہ تقوی صاحب آپ لین بی آب درشت سے بار محمد وحلی بیعت محمد صلاح ان کے فوراً بات جناب بابا سید محمد صلی اللہ شاہ ان کے فوراً بات جناب بابا سید محمد صلی اللہ شاہ عزبان حیدر کیام و محمد عباس قادمی صادق صلی اللہ شرعہ عزبان صلی اللہ شرعہ حسین جعفری جناب صلی اللہ شرعہ جناب صلی اللہ شرعہ ناری تقویر ناری رسالت ناری حیر آلی ناری بلایت حسین یاد یعفی بیعت بار زہرام لگشمان بے رامر بار رامر بران سالوہ روز بار محمد وعالی محمد پھر بھی اپنی زبانوں کو مطر فرمائیں آل محمد کی دروت سے معصوم فرماتے ہیں کہ اس شخص کی گناہ کی انتہا ہو جائے لیکن اس کے پاس معافی مانگنے کے لیے وقت نہ ہو تو وہ کسرت سے محمد اور آل محمد پہ دروت پڑے اس کے گناہ ایسے ختم ہو گئے جس طرح امار کرا دی جاتی ہے دیکھئے حضور یہ میری حاضرین تو پڑے حصے سے تبرت لے کر جب بھی یہ دن آیا وہ سبت میں شام میں رہتا تھا سب سے پیسے ایک ہمسہ بات نہیں ہے کہ ختم قرآن جو ہے شہید شہید زہرہ شہید علی جنابی اپنی عمومی کی زبان سے اس کا مقام بیش کرتوں اس شہید ناجر بلادہ سے ایک سامنے میں نے بھی ملا رہا تھے امیر محمد فرماتے ہیں مَا مَا تَمِنْكُمْ عَلَىٰ فِرَا شِحِی وَهُوَ عَلَىٰ مَعْفَتْ حَقِ رَبِّهِ وَمَعْفَتْ حَقِ رَسُولِهِ وَمَعْفَتْ حَقِ رَسُولِهِ مَا تَمِنْكُمْ عَلَىٰ فِرَا شَحِی جو تم میں سے اپنے گھار میں فرش پر مار جائے اپنے گھار میں فرش پر مار جائے لیکن وہ اللہ کی حق کی مار فضر رکھتا ہو رسول کی حق کی مار فضر رکھتا ہو اہل بیعت کے حق کی رسول کی مار فضر رکھتا ہو شہید ہے یہ تو اگر کچھ بستر پر مار جائیں یہ تیرے مقام ہے جو اہلی کی ولایت کے لیے مرے گئے بہت بڑا ہمارا عزیب ساتھی تھا بہت بڑا ولایت ہے امیر محمی علیہ السلام کا تو ساب آدمی اپنی طرح سے ایک مرتبہ سور فاتحہ اور تین مرتبہ سور تحوید ہر آدمی اپنی طرح سے ختم قرآن اس شہید کے روح پر روح پوٹا درود بار محمد اور آل محمد ابھی میں نے حدیث پڑھی ابھی جو آدمی گناہوں کی معافی چاہتا ہے وہ قلند آواز سے دون پڑھتے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری حسینیت حسینیت یدیدیت یدیدیت اپنی اپنی پہچان کرانی ہے نعرے ولایت نعرے ولایت یہی ہمارے پاس کلمہ ہے جس میں ہماری آن ہے اسی ہی کلمے سے ہماری شان ہے اسی ہی کلمے ولایت سے ہماری یہاں بھی پہچان ہے اور آخرت میں بھی پہچان ہے پیغمبر فرماتے ہیں کہ من کالا لا الہ الا اللہ جب کوئی آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ تفتحت لہو ابواب السما تو اس کے لئے آسمان سے رحمت کے دروازیں کھلیں پھر پیغمبر فرماتے ہیں جب آپ محمد رسول اللہ جب آپ محمد رسول اللہ کی تلاوت کرتے ہیں نبی فرما رہے ہیں جب محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو اگر تیرے بارش کے قطروں کے بھی پرابر بھی گناہ ہوں بارش کے قطروں کے بھی پرابر تیرے گناہ ہوں یہ واحد کلمہ ولایت علی ہے تیرے گناہ ہوں پہنسے سارتا ہے جب دوبی کپرے کو سارتا ہے پھر پیغمبر فرماتے ہیں مسل المومنین فی قبول ولایت امیر المومنین کہ مثل الملائکت بس جود ال آدم وہ مومن جو علی کی ولایت کو قبول کرتے ہیں مثل المومنین فی قبول ولایت امیر المومنین وہ مومن جو علی کی ولایت کو قبول کرتے ہیں ان کی مثال ان ملائکہ جیسی ہے جنہوں نے آدم کا صدق کیا تھا پھر فرماتے ہیں مثل اللہ دینہ ان کرو ولایت امیر المومنین جو علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے علی کی ولایت کا کماسل ابلیسا کماسل ابلیسا فی انکار پر سجود ال آدم جس طرح ابلیس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا تو شیطان مات گیا جو علی کی ولایت کا انکار ہے وہ شیطان ہوں گا دو جو ہے سلام پاڑے محمد و آل محمد ایک اور حریص پڑے تھا ہوں لیکن دعا ہے اس وقت میں وہ پاکستان میں آزاداری اتنی خصوص چیزیں موالیوں کیا ہوری ہے تو برادر عزیز مخدم صاحب کی زیر پرسکی میں میری دعا ہے کہ مولا انہیں نبی کے وارث ہو کے سجد کے مولا وارث لے تاکہ آگے ان کے خاندار میں اسی طرح آزادہ ہی چلتی ہے حدیث پاڑنا ہوئی یہ حدیث میں شیخ صدوق اللہ الرحمن ابھی اکمال الدین میں بھی پہ غمر فرماتے ہیں اللہ جالا لے علی لے اخی علی فضائلہ اللہ نے جو میرے بھائی علی کے فضائل بنائے ہیں لا یوسی عددہ غیرہو اللہ کے علاوہ کوئی اس کا شمار ہی نہیں کانتے تو حضور ہے تو حضور ہے کیونکہ وقت بھی دیکھنا ہے ایک فکر کی اتدا کر رہا ہوں امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے لیسا اِلْ عبادت و قصر تصفوں والسلام عبادت اس کا نام نہیں ہے کہ تو قصر سے روزے رکھے قصر سے نبادت پڑے تو آپ کا آٹھ ہوئے نا فرمتا اِنَّمَا اِنَّمَا الْعبادتُ اَتَّفَقْتْرُ فِي اَمْرِ اللَّهِ عبادت اس کا نام ہے کہ اللہ کے عمر میں فکر کرو اَتَّفَقْتْرُ فِي اَمْرِ اللَّهِ اَتَّفَقْتْرُ فِي اَمْرِ اللَّهِ کی عبادت سے زیادہ سوا ہے توجہ ہے پیغمبر نے فرمایا توجہ فرمایا کیونکہ پغیر کی سنوانی کی پیغمبر نے فرمایا بردل ایمانو کلوہو الالکفے کلے کہ آج کل کا کل کا کل ایمان جا رہا ہے توجہ ہے بخلی صاحب بندے کا جو تعرف ہے اس بندے حقیم جو یہ نعرہ ولایت لگ رہا ہے آج سے دس سال پہلے نہیں تھا یہ مالکوں میری ڈیوٹی نے لائی ہے افٹریہ میں جا کر لگوا چکا ہوں انڈیا میں یہ نعرہ ولایت آپ مجلس کی تینے پر یہ بندے کیا ہے کہ میرا فخر ہے کہ عالی محمد نے میرا اتفاق توجہ فرمایا پیغمبر نے فرمایا کہہ ہی کل ایمان ہے فرمایا نا بھئی تحریف پہ ایمان لانا ایمان نہیں ہے آپ نے اپنے کمپیٹر آنے کرے جو آدمی جتنا میرے ساتھ فکر کرے گا اتنی سواب ملے گا یہ میں آپ کو بتاہوں ستر سال ایسے نہیں مل جائے گا ایک اتفاق نہیں کرے گا یہ نہیں تحریف پہ ایمان لانا ایمان لانا بولو بولو پیچھے والے یہ نہیں بولے گا رسالت پہ ایمان لانا بولو ایمان نہیں ہے قرآن پہ ایمان لانا ایمان ہے علی کیوں کل ایمان ہے نہیں سمجھ گا علی کیوں کل ایمان ہے توحید پہ ایمان لانا ایمان ہے لیکن علی کل ایمان ہے رسالت پہ ایمان لانا ایمان ہے لیکن علی کل ایمان ہے کیوں علی کل ایمان ہے آپ پہلے دو حدیثیں سنیں پھر نتیجہ دیتا ہوں پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اعتماع الناسو وکلہم علا ولایت علی ابن عبی طالب اگر اللہ کی تمام مخلوق علی کی ولایت حیقتی ہوجاتی اللہ جہنم کو خلق ہوجاتی سمجھ جو ہے جہنم کی گرزیں خلکت ملکہ حلایت علی اب دوسری حدیث سنے دوسری حقامر فرماتے اللہ انہا الملائکہ تعلب کر ربین والانبیاء المرسلین اجتامہو علا پوز علی لعزبہ اللہ اگر ملائکہ مقرب اور انبیاء مرسل بھی علی کے پوز پہکٹے ہو جاتے تو نبی فرما رہے کہ اللہ علی کے پوز میں ملائکہ مقرب اور مرسل کو بھی جہنم میں پھیک دے توہ جو ہے نتیجہ دیکھا اور حدیث سنے اس کے بعد نتیجہ دیتا ہوں کہ علی کو کل ایمان کیوں بنا یہ جو بھی پاہ یہ سواد و نامان میں یہ حدیث موجود ہے چھٹے بات فرماتے ہیں اِنَّا عَدُوَ عَلِيَا لَا يَكْرَجَوْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَجْرَعَ جُرَةً مِنَ الْحَنِيمِ سَوَاعُ الْمَنْ خَانَ فَحَادَ عَمَرَ صَلَّى اُوْذَنَا علی کا دشمن اس وقت تھا کہ جو ہے وہ دنیا سے جاہی نہیں سکتا جاتا جہنم کی پیپ والا ایک بھوٹ نہیں پی لے گا اور دیرہ چھٹائے معاف فرمایا ہے کہ علی کی دشمن میں ہراد پڑھنا یا فس کرنا برابر یہ تین حدیثیں اب نتیجے پہ کہ اللہ نے علی کو کیوں بنایا اگر مرکز نجات توحید ہوتی جو نہ کہہ رہا ہوں جو نہ اپنی طرح سے نہیں کلامِ معصوم سے پیش کرو اگر مرکز میں جو ہے نجات توحید ہوتی تو ہمارے نبی کی رسالت کا مفہوم درہتا حضرت محمد ایک کسی بھی بچی ہے ایک ٹیک نمبر در ہو رہی ہے جس سیفیہ نمبر دو واقع ہے جو جس سیفیہ بچی ہے بستور آدم بھی افیل ہے اور مرد حضرات روحی جس نمی ہے آکے نمبر دو رہ جاؤ توحید ہوتی توحید کو یہودی بھی مانتے ہیں توحید کو عیسائی بھی مانتے ہیں توحید کو ہر آدمی اپنے اپنے دار میں مانتا ہے تو ہمارے نبی کی رسالت کی اہمیت نہ ہوتی اگر مرکضیت نجات رسالت ہوتی تو یہ تہتر فرقوں والی حدیث کا مفہوم مفہوم ہو جاتا کہ میرے تہتر فرقی ہوں گے سب جہنم میں جائیں گے ایک فرقے کے تو مرکض نجات ویلایت کو اس لیے بنایا تو مرکض نجات جو ہے وہ ویلایت ہے اس لیے تو پیغمبر نے بچ چھکا امام فرماتے ہیں اذا کہنا یوم القیامہ جب قیامت کا دن ہوگا جب اللہ صلی اللہ کا من الاولین والآخرین اللہ جو ہے نعالات آدم کو اکتھا کرے گا وہ خولیا قول لا الہ الا اللہ ہر عادمی کے عمل سے لا الہ الا کو حجرہ کر لے گا لا الہ الا کو چھین لے گا اللہ مرکضہ کرنا مرکضہ علی بن ابھی تعالی جس کے عمل میں علی کی علیہ تو بھی وہاں توحیر بھی رہے گی یہ حضرت بھی رہی اللہ مرکضہ علیہ 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 دوجہ ہے ستر ساتھ آدمی کی بات میں دیادہ سواب ہو گیا ہے نا اب دوسری فکر پیشتے مخدون صاحب توجہ فرمائے کہ خانہ کعبہ میں جب سرکار بار عمیر مومنین نے اپنی ماں کی گود گودینت مکش ابھی نجب کمینا رہے توجہ ہے تو شہلانی فرماتی امم الاعیمہ بہرہ اماموں کی ماں فرماتی جسے نبی بھی فرماتی کہ امم جسے عالمین کا رسول بھی ماں کر کے بڑھاتے وہ فرماتے کہ لما داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی القعبہ بعدہ سلاسات ایام تین دن کے بعد جب رسول اللہ کا رسول قعبہ میں داخل ہوا کیونکہ علی شہدادی کی ہاتھوں پہ تھا تو شہدادی فرماتی ہے اے ترزا لہو امیر المومنین امیر المومنین نبی کو دے کر جھوما اے ترزا لہو امیر وآلہ وسلم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہدادی کہتی کہ جب رسول داخل ہوئے اے ترزا لہو امیر المومنین امیر المومنین جھوما یہ نہیں کہا کہ اے ترزا لہو وآلہ میرا بیٹا جھوما شہدادی نے امیر المومنین کیوں کہا توجہ ہے شہدادی نے اگر شہدادی کہتی میرا بیٹا جھوما بات تو وہی ہے بات تو وہی ہے اگر شہدادی امیر المومنین کو کیا ہو توجہ فرمائے اب سوال ہے اب یہ شہدادی کو کس نے بتایا کہ یہ بیٹا آنے والا امیر المومنین ہوگا نبی نے فرمایا اللہ حدیث نبی نے تو نہیں فرمایا کہ ہم آپ کی بہت کچھ بخشے گا وہ امیر و مومنین ہوگا آپ کو یہاں تو لو کر ایک اور حدیث پڑھتا ہوں کہ ہم نے خدا فرماتے ہیں لو علمان ناسو ان علیان وطاسم امیر و مومنین لما انکرو فضائل علی اگر لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ علی کو اللہ نے امیر و مومنین کب کہا تھا علی کے فضائل کا کوئی انکار ہی نہ کرے ان علی ہے سمع امیر و مومنین وکان آدم و پین روح والجسد اللہ نے علی کو اس وقت امیر و مومنین کہا جب آدم جسد اور روح کے درمیان تھا ماں کیا دیا کہ میرے مومنین جھو ماں باپ بیٹا کیوں نہیں کہا میرا بیٹا جھو ماں کہا امیر و مومنین جھو ماں اگر نبی نے کیوں نہیں کہا توجہ فرمائے نبی نے کیوں نہیں کہا کہ امبا یہ آپ کا بیٹا امیر و مومنین ہوگا اللہ نے آدم سے پہلے امیر و مومنین کیوں بنایا توجہ ہے شاہ صاحب آدم سے پہلے کیوں بنایا اگر نبی کہہ دیتے اب دیکھیں نا شہدادی نے کہا کہ یہ میرا بیٹا 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 مومنین ہوگا نبی کی تو حدیث کو ملتی نہیں ہے کہ نبی نے کہا کہ امبا یہ شہدادی کو کیسے پتا چل گیا یا تو حدیث لاؤ نبی نے کہا جب نہیں ملتی تو پھر یہ ماننا پڑے گا جب اللہ علی کو امیر و مومنین کہہ رہا تھا ماں کی بھی نظر تھی ماں کی بھی نظر تھی تو پیغمبر نے کیوں نہیں کہا کہ یہ کہتے امیر و مومنین ہوگا اگر پیغمبر کہہ دیتے تو اس وقت سے لے کر کیا مطلب آنے والے مومنوں کی امیر ہوتے نا پہلے مومنوں کی تو امیر نہیں ہوتے اللہ نے تو علی کو اس وقت امیر و مومنین کہا ابھی آدم آدم میں نہیں بنا تھا جسد جسد تھا روحو دی کیوں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک آدم صفی اللہ جو ہے وہ مومن ہے یوندی اللہ مومن ہے ابراہیم علیل اللہ مومن ہے موسیٰ علیم اللہ مومن ہے عیسیٰ روح اللہ مومن ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ تمام انبیاء مومن ہیں اور حضیٰ مومن ہے حضیٰ اللہ مومن ہے آدم حضیٰ اللہ مومن ہے حضیٰ لہم تو جو ہے جی چاہ رہا ہے کہ ایک آپ کے سامنے ایک فکر کو چھہروں دیکن دقیق بڑی ہے پھر سوچوں کہ میں نہ بھنس جاؤں تو جو ہے جو ہے جی چاہ رہا ہے کہ ایک یہ حدیث سنتے ہیں دیکھیں حضور یہ ایک ممبر ہے درسوں میں آپ بچے بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں وہاں دو نبر ہی ہو رہی ہے میں درس قادمی آتی ہوں ہو رہی ہے ہو رہی ہے یہ مکرسر کہاں بڑھ رہے ہیں ممبر میں بڑھ رہے ہیں بھئی خود آپ ہے میں نہیں کہہ رہا ہے مجھے نہ کہنا میں دیکھا ہے اور ممبر میں وہ جو آپ کے سامنے ہیں ہمیں تو کوئی آپ بھی نہیں بدل سکتا لیکن یہ بچوں کا کیا بنیا بنیا کوئی اتنا بڑا اگر اختباہ ہو تو کوئی ایسا آدمی بھی بنائے تاکہ بچوں کو جو ایشو بنی ہو رہے ہیں مصر میرے جیسے آدمی کا دعوت دیتے ہیں اسے ایشو بھی دیں بھائی ہمارے داکے میں یہ ایشو ہے آپ نے ختم کرنا ہے کر سکتے ہو آؤ صرف پیسے نہ کناؤ توہ جو ہے صرف پیسے نہ کناؤ آؤ ایشو دینا چاہیے مصر مجھے بیسیوں ایشو ہے ایک ایشو نہیں ہے اب میں گھرنا چلوں تو شام ہو جائے گی یہ بچے جو ہیں آپ کے پاس وقت نہیں آئے درس پہ کہتے ہیں دون ابری ہو رہی ہے ممبر سے کوئی درس ہے کوئی نہیں اس کا جواب دے زمانے کے امام کے سامنے کون ہو گا بلو نا یہ جتنا بھی خرچ ہو رہا ہی زمانے کے امام کا خرچ ہے لیکن ایسا بھی اعتذام ہونا چاہیے کہ جو مطا کے آئینہ نسل وہ تکثیر سے بچ جائے ایک جملہ کہتا ہے اس کے بعد دعا پیکمبر نے فرمایا اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کف نہ ہوتا حدیث ہو نہیں لیا ہے کب کبھی سوچا ہے کہ کتنے امپیاں گدرے ہیں اوسیاء گدرے ہیں رسول گدرے ہیں لیکن فاطمہ کا کف پیغمبر نے صرف حجم بلائے کیوں کیونہ یہ اور کوئی پوزنے ہی ہے سوائے علی کے اس کی وجہ کیا ہے تو وجہ فرمایا آج یہاں جس شہید کو ہم عقیدت پیش کے کٹے ہوئے یہ اسی شہید کا ٹاپک تھا یہ اسی کی بات ہے تھی جو بات اس کو قرآن حدیث سے پیش کر رہا تھا وجہ ہے کہ دیکھئے تین بڑے عالم ہیں عالم ناسوب عالم ملکوت عالم اللہ یہ باقی صاحب چھوٹے چھوٹے عالم تین عالم ہیں عالم ناسوب سے کہتے ہیں جو مادیت کا بھی موتاج ہو اور روح کا بھی موتاج ہو تو وجہ ہے بھائی پیچھے والو جو مادیت کا بھی موتاج ہو روح کا عالم ملکوت کی سے کہتے ہیں جو صرف روح کا موتاج ہو مادی بندرنے کے بھائی آ جا رہے ہیں جو صرف روح کا موتاج نہ ہو روح کا موتاج جو مادیت کا نہ ہو اور عالمِ ملکوت جو نہ وہاں روح کا موتاج ہے نہ وہ مادیت کا موتاج ہے وہاں نوری نور ہے توجہ فرمانا اب قرآن میں جب کیا ہے پڑھ رہا ہوں وَتَحْرَجُ الْمَلَائِقَةُ وَرْرُوْحُ اِلَيْهِ فِي يَوْمِن تَعْنَا مِقْدَارَهُ خمسینِ الْمَسَ الْوَسَنَا یہ سورہ مارج کی چاہت نمبر چار ہے کہ یہاں پچاس ہزار سال گزرے تو عالمِ ملکوت میں ایک دن گزرتا ہے عالمِ ملکوت میں پچاس ہزار سال گزرتا ہے عالمِ لہود میں ایک دن گزرتا ہے ایک دن آپ کا چھتا امام فرماتا ہے کہ اِنَّ جَدَّدِ سَاطِمَا اللَّةِ دَعْرَدْ بِهَرْ قُرُونَ الْحُولَ قُرُونَ جو ہے وہ جمعہ کرن کی سو سال گزرے تو عربی میں ایک کرن کہتے ہیں کئی کروہ کٹھنے سدھیوں تو قرون کہتے ہیں اولہ مولنہ سے اول کی کیا فرماتا ہے چھتے ماں اِنَّ جَدَّدِ اِنَّ جَدَّدِ فَاطِمَا آنَّةِ دَعْرَدْ بِهَرْ قُرُونَ الْحُولَ میری دادی کے نور سے جو عالمِ ملکوت کی پہلی سدھیاں حرکت کرتی تھی میری دادی کے نور سے یہاں پچاس ہزار سال گزرے عالمِ ملکوت میں ایک دن کو قرآن کی حج پڑی ہے عالمِ ملکوت میں پچاس ہزار سوال گزرے لہوت کا کیا معنی ہے اس میں وعات ہے مبالکت کے لئے زیادہ ہے لفظِ لہن لہن کا کیا معنی ہے لہن میں نے الہن یعنی عالمِ لہوت عالمِ خداوندی کیونکہ علی بھی عالمِ خداوندی کا فرد تھا اور فاطمہ بھی عالمِ خداوندی کی فرد ہے اس لئے عالمِ لہوت کا قف عالمِ ناسود نہیں بنا عالمِ لہوت تو بس حضوری ایک فکر تھی میں نے عرض کی اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہو تو سیدہ کا قفل نہ ہوتا ہو حضور پچیس سال مجھے ثانی زہرہ کے رہنا ہو جوار میں ہو گئے ہیں الحمدللہ کہ جب دشمن شہدادی کے حرم کو پیرانے کے لیے بڑھا تھا تو میں وہاں موجود تھا دنیا بھاگ گئی وہاں شہید سے جرازہ پڑھنے میں شاہدہ کوئی بزدہ تھا لیکن مجھے ہمارک نے اکبال دیا میرے پر موجود تھا چودہ سال میں پیڑے کی عمر تھی تو میں نے شہدادی کے دفاع کے لیے پیش کر دیا چھڑا کر تو اس سال دو جنوی کو شہدادی کے جوار میں پاتری چلا گیا کیونکہ یہ میرا شرف ہے اس میں مجھے کوئی دکھ نہیں آئی کہ آل محمد ہے اور کے سامنے شرمی کے گئی نہیں ہے حضور ایک سوال کرتا ہوں چھٹے امام کا فرمان ہے پیچھے میرے مائلین بیٹھے ہیں ان کے سامنے بھی پیش کر رہے ہیں چھٹے امام فرماتے ہیں آپ بارے جتنے بھی دکھ پڑے آبنی پڑھ چاہے ہیں ہمیں بہت دکھ بلے ہیں جب ہمارے دکھ پڑھو تھا اتنا ذہن میں اکھنا تیری پڑھنے سے ہماری توہین تو نہیں ہو رہی ہے یعنی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں آل محمد کی توہین ہو رہی ہو تو ایک عظمت والا دکھ پڑھو یہ جو کربلا میں چار سال کی بطول سیدہ تھی چار سال کی تھی اولی لمر کی پوٹی اولی لمر کی بیٹی اولی لمر کی پوپی اولی لمر کی بجی اولی لمر کی بادی کتنے رشتے ہیں حجت خدا سے پانچ رشتے اور جناب سیدہ سانی زہرہ کے کتنے رشتے ہیں حجت خدا کی نواس حجت خدا کی بیٹی حجت دو حجت خدا کی بہن حجت خدا کی بھوپی حجت خدا کی دادی جناب سیدہ سکنے کے بھی پانچ رشتے ہیں حجت خدا کی بھوپی حجت خدا کی بھتیجی حجتِ خدا کی پیٹی حجتِ خدا کی پہل حجتِ خدا کی پھٹی اب سوال یہ ہے کہ یہ جو چار سال کی چھوٹی بدول تھی تر بنا بنا یہ بے شعورت تھی یا باشاش بولا بولا ہر آدمی جو بولے گا جو ضمیر جاند دیتا ہے بے شعورت تھی مازاللہ تیکھ ہماری بیٹیوں بہتر تھی محصول فرن اللہ یوکاس و منال نمارے سے کوئی قیاس نہ کرنا وہ تو پانچ حجتِ خدا کی ریل اس کے رشتیں ہیں باشاش ہو رہی تھی اگر بے شعورت ہماری پیٹی ہو بس ہماری بیٹی تو بے شعورت ہے چار سال کی بیٹی ہے اگر اسے پیاس لگتا پانی نہیں ملتی اگر بے شعورت ہی تو کہتی بابا پیاس لگی ہے بابا کہتے پانی بند ہے پھر آگے سے کہتی بابا پانی کیوں بند ہے یہی سوال کرتی رہتی اگر بے شعورت ہی تو بابا کہتا بیٹ مانتی ہے چار سال کی بچی کو کیا پتا بیٹ کیا ہوتی ہے کہتی پھر بابا بیٹ کار لو بائیت باش اور ایچیلہ رب محمد کی قسم جس طرح فوپی کی تقدیر پہ نظر کی اس طرح فدی جی کی بھی تقدیر پہ نظر کی دو خبی ہے اور عظمت بھی دیکھو اگر زمانے کی حجت خبر آ جاتی ہے تو بھوپی آیت میں پڑھ کے دنہ سے دیکھو کربلا سے لیکن کوفہ کوفہ سے شام جتنے بھی دو خائر شہدادی پہ رب محمد کی قسم کیونکہ تقدیر پہ نظر کی پانچ حجتوں کی بطلے پہ نشتہ دار تھی پانچ حجتوں کی نہ بھوپی سے شکیت کی نہ بھائی سے شکیت کی تاریخ میں بکھاؤ نا کاؤ نا تاریخ میں تاریخ میں نہیں ملتا کیوں تقدیر پہ نظر کی موپے تمہچے لے کے تقدیر پہ نظر کی میں سمجھ جاری تقدیر میں لکھا تھا شکیت نہیں تھی کالوں سے دو چھینے گئے ہائے 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 جسے رونا نہیں آتا ہائے تو کر دو نا یہ چوتھا امام دروازے پہ بیٹھا ہے پوری آل پیت آپ کی فاظنیٹی ہے تو آپ ہائے کر دیں گے مظلومہ کی ہوایت آئے جائے گی جب یہ مجلس ختم ہوگی نا سیدوں کا نہیں جو غیر سید بیٹھو نا چوتھا امام ایک ایک نام دے کر کہے گا میں تیرا مشکور ہوں میں تیرا ممنون ہوں چوتھا امام دروازے پہ تیرے بس کی نظر دیں گے ہائے 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 جتنے بھی دو کھائے شکایت نہیں تھے جب نکلی میں جب وہاں پہ جب مسلمان نے ممدت فرق اور ماں پیش کی تو بچے خیام سے نکلے یہ شہزادی بھی نکلی حمید عبری مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بچی چار سال کے دامنک میں آگ لگی رہی ہے وہ کہتا ہے میرے دل میں خیال آئے اس کی آگ مجھانے والا کوئی نہیں ہے یہ تو آگ میں جل کر مر جائے گی وہ کہتا ہے میں اس کے پیچھے دوڑ جب قریب گیا نا جب قریب گیا تو مجھے کہتا ہے یا شیخ مجھے ہاتھ نہ لگا نا میں پاچ اماموں کی حسدہ دار ہوں مجھے آگ میں جل کے مر لے دینا مجھے ہاتھ نہ لگا نا ہائے 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 یعنی جتنے بھی دوکھ آئے شہزادی کے نہ ماں کو مدھا پھوپی کو شکلے نہ بھائی کو دیکھئے نا آپ میرے سامنے کتنے لوگ پیٹھ ہوگئے چین چار سال دیوں گی بچیوں گی آپ بچیوں کو گھروں سے لے کر نکلیں کسی بچی کو لے کر نواسی کو یا پوتی یا بیٹی بیٹی کتنی دیر تیرے ساتھ قیدل چلی بولو نا ہائے تو کہہ دوتا کتنی منظر ہے امام کی طرح ہائے کہنا تو کوئی مشکل نہیں ہے کتنی دیرے ایک فرلانگ دو فرلانگ زیادہ زیادہ ایک ہے یا تو خود آ جائے گا آؤ بیٹی اٹھانی نہیں آ جائے گا یا آپ کے سامنے آ جائے گی کہ بابا میں تھا کہیے گا مجھے رب محمد کی قسم یہ جو ہے شام میں بہتر گھنٹے اس طرح علی بادشاہ کی شہدادی چلتی رہی اس طرح حسین بادشاہ کی بھی شہدادی جب بہتر گھنٹے صرف عالم مختلف تھا حسین باد کی آشاہ کی شہدادی عالم قیام میں تھی اور علی بادشاہ کی شہدادی عالم رکو میں تھی جو رسی ایک تھی جو رسی سعیدہ زینب کے گلے میں تھی وہی رسی سعیدہ سعیدہ کے گلے میں تھی یہ بہتر گھنٹے کا شفر جو ہے نا اس شفر میں تاریخ میں جملہ نہیں ملتا کسے مکرام پر سعیدہ سعیدہ دیکھا ہو اماں میں تھک گئی ہوں ہائے 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 یہاں ایک میں نے جملہ آتوک کے سامنے آ رہا ہے کہ کتنے لوگ میں سامنے زوار بیٹھے ہوں گے کتنے زوار بیٹھے ہوں گے آپ کے ساتھ جب زواری پہ جاتے ہیں نا کافلے بھی ساتھ ہاتھ کے ہوتے ہیں نا کافلے بھی مخت میں مسنوریں ہوتی ہیں نا اگر کوئی مسنور بازار میں گر جائے نہیں سمجھ جانے گا اگر کوئی مسنور بازار میں گر جائے سب سے توڑ پڑتے ہیں کہ وہ ہمارے کے ظاہرہ جو ہے وہ گر گئی ہے مسنور گر گئی ہے رب محمد کی قسم یہ جو کافلہ تھا نا یہ جو بچی جب یہ نا یہ بی بی آلمیں پہم بے رکو میں تھی اور بچی آلمیں قیامی تھی یہ بہتر گھنٹے کا جو کافلہ تھا نا اگر کسی وقت ایک مسنور اگر گر جاتی سارا کافلہ گر جاتا تھا میری آگر زادی جب نانے کے دربار پہ گئی تھی کہا تھا نانا اگر تیرے پاس غیر محرم نہ ہوتے میں تجھے بتاتی کہ تیرے گیر میرے لباس دیکھو جو نیروں کے انیوں سے بھی خلوانہ نے تار بار کیا با شریف آٹھی جو گربلا سلیتر کوفہ کوفہ سے شام کبھی شکیت نہیں کی یہ ایک مقام آیا شکیت نہیں کی احتجاج کیا ہائے 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 میں چوت سے امام سے معافی مانکر کہہ رہا ہوں پوری اہل میں بہتی ہے ہمارے ساتھ بہتی ہے کہ جب درباری جزید میں سردار پہنچے نہ تو یہ آدم معافی مانکر جملہ کہہ رہا ہوں جملہ حقیقت ہے کوئی اس میں بناوٹ نہیں ہے تو یہ بچے سامنے کے مستورات ایک امینہ جزید کو کہتا ہے یزید کو کہتا ہے یا یزید حد لی حوزہل جاریہ یہ چار سال کی بدول مجھے کنیزی میں دے دے ہائے 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 اس لئے تو معافی مانکر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چار سال کی بدول مجھے کنیزی میں دے دے جب اس کا بیٹے نے کہا پھوپنی کے دعامل پر پکڑ کر کر دیا یا یزید نے دین میں لکھا ہے جو اس حال کی بدول یہ کرنے کا سامنے مطرم زینت میں مجھن سیدوزاکرین محمد حسین شاہ سے آہ انہتباد شہر علی مران کاریل کا سید جنابی قاضی وسیم افاظ آہ انہتباد محمد حسین شاہ سے زبان مصرہ تفاظ خامچانی اور بکر انہتباد زاکر ملے غلام جانفر بیارہ بیرہ اور انہتباد سیدوزاکرین مارل مسید جنابی سید صادق حسین شرازی آہ ماغوالہ اکتاب کرسن تو زینت میں ہم سیدوزاکرین کاریل کا سید جنابی باوہ سید محمد حسین شاہ سے آہ بگلا جاسمین برمحمد وعال محمد بلندر سلوات بلندر سلوات پڑے دروش شریف پڑے میں اچھے پڑے دیکھیں بات سنیں میں جنال الدین بات شاکتا ہوتا ہوں اور بھی جا رو لائن کو دھو نہیں ہے میرے پاس میں پہتے چل کے آیا ہوں کبھی بس پہ بیٹھ کے آ جاتا ہوں یوں ہی جنال الدین کا پوتا دسویں امام کا پوتا ہوں میں جا فر طواب کا پوتا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں دروش شریف پڑے عظیم سوال ہے اور جو سرداد کی اور سرداد کا قرب یعنی قرب میرے قرب سے پیار کریں میں قرب کا آدمی ہوں میں تمام امام کا رشتہ دار ہوں سیدہ کا رشتہ دار ہوں جا فر طواب کا پوتا جلال الدین کا پوتا رہا جنال الدین کا تعلبات شکمتا ہوں اور دوسرکار رکھو میرے نام ہے آپ ساتھ جانتے ہیں صرف جل میں یہی ہے کہ میں غریب ہوں آپ آپ سمجھ گئے ہیں سیدہ بات ہو گئے ہیں واللہ با خدا ابھی تک سیدہ کوئی کوئی غریب ہیں جن کے گھر میں فاقی کے دن کے گھوزر رہی ہو میں نے ایک فرض ادا کرنا ہے میرا ساتھ تو میری اپیل ہے درخواست امام زمان اکس ہم نے مولا کے ناعت آپ کو وسیر از کتا فرمائے بیئر بانیو بانیو بسم اللہ الرحمن اللہم قلع ملی قلع حج ابن الحسن اس کی ذریع سے صلات اللہ علیہ وآلہ فی عزیز ولیم وحافظ دلیل مائی تا تسکنوہو ارز قطون وطمتے یا حفیت تفیل یا عرب محمد وعالی محمد وعجل فرجہم مصر محر محر سلوان دعا ہے مالک کون و مقام کیولا علامہ شہید ملت ناصر پاس درجات بلند فرماؤے بچے ہندی زندگی دراز فرماؤے شہدائی کربلا دست کے نصیب فرماؤے سو سارے عزتدار مومنین دا دربارِ عالی اچھتو رایا پالک کبوف اور حرمی مرت دعا ہے کوئی مومن اس وقت تک موت نہ بکھے جب تک او چوڑاندہ زواد نہ بچے خزارہ عیبت مالک ہر مومن دی مدد فرماؤے علیہ نوری اللہ پڑھن والے انہوں کیسے دا مہتا جمالا مزوقت تہینی دی مانڈ وانڈ کے سات سات آٹھا ٹھا منٹ زیادہ دس منٹ پڑھنے کیوں میں ایک شیئر کسی دا پڑھنا کیونکہ سارے میرے محترم اور میرے دوسی نیت ترین مولاد مددہ خان تشریف کے انہوں دا عیسان ہے انہوں دا عیسان ہے کیونکہ مینوں تھوڑا وقت پڑھتے جو کہ میں بخارے میں دوائی نہیں ہوں بسینا شہسین آلی ہے مولاد کے ساتھ جو دارا شہدارا اللہ جنگی لائنٹ میں ہوں انہوں پڑھنا اگلی اگلی مجلے سے اوپر سوپر کہ ہون جناب پڑھئے کسی ہوں موسیقی لائنٹ موسیقی لائنٹ موسیقی لائنٹ موسیقی 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 اشل نام ہی عباس دے گھوڑے دا کیٹا وفادار گھوڑے غازی دی شہادت ٹوباد نکھان لوکاں کوشش کی تھی ہے جو اس گھوڑے نو کے رفتار کی تا جاوے مگر جنگا جو بھج گیا حد نہیں آیا تے کربلا تو شام تے جتھے کافلا رکے آ ادھی رات لیا ہوئے دائی بیمار دے قدمہ دے مور رکھے کدی باپ دیموں کا آئی کدی بھینہ دا پرسا کدی بھرامان مرحبا مرحبا شام تا سنینے زاکرین پڑے اور ماں پڑے پیو پتر زندان دو بہر بندے ہیں قلیش بندے ہیں زندان دے روحے دے سامنے بندے ہیں یہ وجہ آئی جو ہتھی رات دے لیا فاس دے گھوڑے ہاں بڑا ہوں دائی ایک رات پیران دے مور رکھ کے زمین تے بہ کے مکان بیٹھا دیتا ہے کسی بندے کو پتہ لگی ہے اس اگر سے آتا پوری شام میں کہ ہوا پھیل گئی جو عباس تا گھوڑا آنگا ہے ساری رات سجاد مچھوڑا دے اور تا مرد لک لک کے چھتا سے بندے ہیں لک لک کے بیدے ہیں کیڑے میں لیا سی عباس تا آزادار گھوڑا اس گھوڑے دی مکان دی وجہ تون لوگ اس حرامی تے لانت کرنی شروع کر دیتی ہیں لوگوں بندے آکے در سے ترکیڑی حکومت ہے ہر کوئی طرح تے لانت کر دا ہے نالے اکثر لوگ آکے شکریت لائیے کہ ساڑی کوئی عورت تک چلے چھوڑا نہیں بھلیں دی اگر اصلا ماری یہ کٹی ہے نا تا دیوارہ انتکرہ مرینی ہے تا دینا زالموں نے بچے تو ساتھ آ دیا ہوئے باغی مارے اے ظالموں ایو باغی یہ رہتے ہیں نو حیوان ہو دے رہوں گے آئے میں صدقے دا ہوں بری کوشش کی تھی کوشش بھا جی میں گھوڑے دا نام چاکتے نگل میرے ذہنے چاہیئے بھائی یہ نتیجہ ہے لکھا لوگ کوشش کی تھی گھوڑا گرفتا شمر نو سرے شمر آدھا ہے حکس ہو جی لا دے باقی سارے نو حکم جلے گھوڑا آبینہ من جگہ آبینہ کل گھوڑا تیرے گھوڑ دے یہ ستا ہے ہدی رات ہوئیے یہ دو عباس تا گھوڑا ہے یہ دو سپائی شمر نو جگہ ہے سین نواز تا ہی دلڑکی دا ماف کر دے میں گل جو سچی ہے قرآن میں رہا تھے اے شیعہ سنیوں اس حرامی خاردار تازیانہ چاہے اے اتھے آئے جی تھی زانو آتے متھا رکھ کے ماں دیلتی چادر نورت بیٹھا رولائی اس کمینے پہلا تازیانہ مارے کانڈی چون خون لفوارہ بہرائے باقی رہ دے نام آرے دادھا مریض رہی ایک کمین آدم ہے اس وقت تا غالی دا گھوڑا ناسی سر تے ہتھ رکھے باقی دادے عباس تے گھوڑا تنواز تے غازی دیئے کٹھیاں باہانا پیچھانا جاں میں واپس ہا میرا بابا بڑا بیمار ہے سر تے لے کر کے گھوڑا واپس دو رہے لانت تے اس کلمیں پڑھے تے حرام زادیا حیوان انہوں پچھانے رہے مسلمان انہوں مرے یہ بھی دور سنے اسی زندان میں چھوٹی دیلوہ دیباری آئی جانے لے اکثر حسین لدھی آبانی آئی پھوڑیاں پھوڑی آئی یہ تھے کیا کرنی آدھی آئی میرا بابا سفر گیا ہے اسے رات مصہوما اس باری چو میں نیاز ماننا میں نیاز ماننا سید اسے باری چو ویدی بیٹھی آئی حسین لیچہ اپسال دیلی شمر پھنچ کے گھوڑے دی گھر گھر میں چھانت رکھے اے شامالیوں یہ گھوڑا جنہاں گرفتار میں ہی ہوتا سڑوں کو انہیں جنہاں سنو چھوڑا ہوئے یہ گھنی کرنے آئے گھوڑا لائے کہ زندان میں نحلو لنگ ہے جلے لیٹھائنا سجاد چھوڑی بھین کہ بھی بھی یتیم آن سرزر ہتھ رکھیں تہولے ہو جاں کے سوا چاچے غالی تا گھوڑا اے رنگ نہیں بیکھنا ہوسی جدی تیری ذہین تے چاچہ باندھا ہائی عجلِ باست شکا بھی بازی اے ملتان علیہ بن حسین دیلتی چاندر کی قسمی پھائید کے گھوڑے بھردن چھوڑا ہیے دیوارہ ایک اکرا مارنی شروع کی تیس آخری سا ہے سد کے آدھے سردار گھوڑی دیوارہ میں میں مر گیاں کانٹے غیر میں نہیں بہتا ملاؤں کھا چڑے آئے شرد گھوڑے خیام جگہ بھی دا بھوڑا نہیں دینا دا مردہ تڑھوڑے بی بیاں دے وین بلاندھا ان کوئی بی بیاں دیا پر مراد مدیدہ اکثر بی بیاں دا وین واہ بھی جھاوا اپاس گھوڑے دیگر دندے ہٹھ رکے گھوڑے جلی کارمنو خیمے چو گہ رے ان چھوڑی کنات لنگ دا پیایا یا فیدہ دا وین فدر لیوی ہکواری موڑ کے ویک غابی بھی ٹھے دا کابی ساندہ بڑھرا سجادے بھوڑ گرد موڑے پہ اگرہ کیا دے ترسیوانی خیمے کی اللہ علیہ بھولے تُوہے تیمو جنگیدے نہ رو میرے باب نہ حسن نہ موڑے بھولے صدقہ 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 درجات ملن نوے اللہ کچھی دلہ کے رہے بھائی نسید عباس سے بلکل حمسائے حل مرہوم حلام عباس مہر والے انہیں دے جملے انہیں روح تر کے در سوام جائے انہیں دے جملے انہیں روح تر دھولا ستری کناک لندہ پی آئی یہ فوہ وال کھول کے حقل ماری ہے صدقہ لیلی ہکے واری مولا غالی پچھائے در سمافیدہ حتبان کیا دیا لہیا اب بھولے تُوہے پیداس حتبان کیا دیا ایک واری اگری بھیر میں خیمے وان یہ غالی اندرہ میں تلہار بھی منکہ وال کھول میں تھی ہے اب بھولا ساڈے کیا ہویا دیا ہجناتر سردار تو قربان ہو گیا اوٹھی ہلیے ملچوں کیا دیا ترے دیا مکھا بار سوئے میں حسین تو قربان گیا یا دیا ترولی کے ہوئے یا دیا جنامے دیا مچون یہ حسین کو ملکنہ وگرے تو بھولا پچھر میں شبیئر کے مرکت گرنی نجل سبھ کر گئے من بے نوانی ساری ہو آہا آہا سبکے 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 مشک بھری بھری بھا اتنا ہیتنا پڑھ سگیتا ہے اتنے مصروف مجلیہ سویت اتنا پڑھ سگیتا ہے میکی میں مضمون پڑھا چلو میں مولا غادی در کسیدہ شروع کیتا ہے اپاس سے ایک وینٹ سنا دینا فرمیدن گھوڑا جی سردار اے مشک فرنا میرا کم بھائی اس مشک لو خیمے پہنچا ہوں لے تیرا کم گھوڑا دے مولا لڑان دی تیرے تے فابندی میرے تے کوئی نہیں اپاس آدھے نہیں یہ تگلے چار ہزار بندہ دریان طلع کے خیام تائیں اپاس نے گھوڑے سنبھان آر مارے جرول پاری خیمے دے نزدی کیا حرامی مہار کی تے غاوی دا سجا بازو کلم بد خبہ بازو کلم ہوئے بد خیمے دے کل کل قریب پہنچا حرامی تیر مارے مشک فت گئی ہے غیبی آدھے ہون کو شہش نکار ہون میری زندگی مجھ گئی ہے سراندی آبے ٹھیک عباس میں تیرا غریب ہرا ہاں غازیہ بے جے تیمے جیندائم غریب ناوی ستایا سیدہ بے جیندے تیرے جائے ہاں ترجعون بڑا تفصیل سنے ہیں نا تو سامن صاحب مولا غازیدہ میں نبھیرات ساڑ اندروا بازائی میں نبھیر ساڑ مولا折ائی میں کھلی ہے پاال عذاقت شاہ جی خضر خان بھئی صابر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی 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 اللہ من قلب تیق سم میرا غازی دیلم تہتھے میں جلے گے لے کتی کتی سکار وفاد ہے مضمور پڑھنا ہمیشہ جدہ میں یہ سطر پیاما میں رکھوئے نہ میں عدائی نہیں کر سکنا جو یہ سطر میں کیوئے بڑھنی ہے اور ملکانہ نے اندرے بچرے مرے میں جھوٹ بولاتا میں نوغانی دیکھتے تیبا لوا بھی کسا نہیں ہے آخا میں نہائی جدہ تربلا بھی تکیرے تبھیرا بھی جھونیت بھیرا مری ہے مٹی پر دوست میں سما کے اٹھی ہے کہوں کہ میں پیدا پاس خبر کے مکتن میں آخا میں جلے گے لے شربیر کی نویلہ میں تیری چاہ دریاں گیا نہیں بچ دی آخا میں جلے گے لے شربیر کی نویلہ عنی کے چاہ دریاں گیا نہیں بچ دی آن چھوکاں مار گئے بک نظور گئی آگاں گوالیاں پھیڑی نسینا قسم تو ٹھر و نہیں انہاں تہلے آپ اس چوئینا آنہ ہاتھ پر لپ بھی آہی سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم بیان دیتا ہے خدا کے گھر میں وہ جھوٹا بیان دیتا ہے علی کے حق کو کہاں تک چھپا ہوگے لوگوں علی کے حق کو کہاں تک چھپا ہوگے لوگوں علی کے حق کے گوائی قرآن دیتا ہے سلوات پڑھو سارے ملکے محمد و حالی محمد اجازتے خوشنو دیئے جناب سیدہ سلام اللہ لہا بلنطر صلوات خوشنو دیئے امام زمانہ بلنطر صلوات بانیئے مجلس آدرین مجلس جی صحت اور سلام کی واسطے سارے صلوات پڑھو حاضرین مجلس واجب الاترام وززین حاضرین سامعین و امام حسین علیہ السلام نادنا جیاں گا داگر سارے مہمان سارے ملکے سیدھی اور طریق مولد مداخان جناب ملکنا بے خیان سے خوشنو دیتا ہے درود پڑھو سارے ملکے اجادت ہے جی جناب ملکنا بے خوشنو دیتا ہے اجادت ہے جناب ملکنا بے خوشنو دیتا ہے بے خوبے علی کوئی بے خوبے علی کوئی پچھلے بے خوبے علی کوئی اگلی ستر پچھا منہ تو انہیں باس نہ روگی نہیں علی اللہ ہوئے ستر پچھا کے گھر لگے منجے بابی دی نگری یا میرے پاس نہیں کہے بے خوبے علی کوئی کلندر نہیں ہوتا ستھیان تو ہوتا ہے ابوزر نہیں ہوتا زندگی ہوئے زندگی ہوئے ستھیان تو ہوتا ہے ابوزر بلائے میرے دال ابوزر چون ڈالے ہو اگلی سترہ ماتھیاں نہیں تو کوئی چوک کرویسے مولا نے مدہ کان مروم و مغفور جناہ میں ناصر باز دی پرسی ہے زاکرہ میں کوئی کمی نہیں مولا دے زاکر وہوں سارے ممبر دے موجود ہیں وہوں سارے دیرے دے موجود ہیں حالی دے کوئی بلوک ہیں انہوں نے گوہویں نہیں پیٹھیں دے زاکرین دیئے تعدادے لنبی فہرستے لیڈی موجود ہیں حسدہ بھئی پائی ساتھ میں ڈھاؤ کی بلا میرے بات مل میں پڑھا اجادت ہے بے غبی علی کوئی کلندر نہیں ہوتا سفیان تو ہوتا ہے بار پتہ لے لوگ بیٹھے میں کوئی ماتی سطر نہیں پڑھ لی ابوزر 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 نہیں ہوتا آسان جو ہوتی کہیں ہی حیدر کی غلامی دنیا میں فقط ایک ہی کمبر cameras آسان جو یا نہ ہوتا ہوتا ہے آسان جوikkeًم آسان جوی زاکر بامن سوزی نہیں پکھاڑ سکو دے موڑا دونا توسر پکھے دینا ہے اجادت ہے کسی نہ پڑھا سانجی ہے اجادت ہے بھائی جی اجادت ہے زاکر بھائی پڑھنے سانجی جی بھائی جی بھائی جی کٹہ کسی نہ پڑھنے اما نوہ اگلے پڑھیں گی ہمیں پیشنی دنسان بھائی بھائی پڑھنے چاہے دیو چلو ٹھیک ہے وہ بھی میں پانے چھوڑے نا میرے پاس لیکھیں علیسہ زمانے میں کوئی دکھا دو 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 علیسہ زمانے ملی سازم حلیتہ زمانے میں کوئی دکھا دو قسم خدا کی مذہب چھوڑ دوں ہ John صنا علیہ وسط has op کوئی آنگ کرلے چوٹہ بڑے سنسل دھگا بڑے سنسل صدمی اللہ علیہ وسط دھگی km وی آنگ کرلے این قسم خدا اسrika صلوڑے سر ہلا سنسل حلیثا زمانے میں کوئی دکھا دو قسم خدا کی مذہب چھوڑ دوں گا حلیثا زمانے میں کوئی دکھا دو حلیثا زمانے میں کوئی دکھا دو قسم خدا کی مذہب چھوڑ دوں گا حلیثا زمانے میں کوئی دکھا دو حلیثا زمانے میں کوئی دکھا دو قسم خدا کی مذہب چھوڑ دوں گا حلیثا زمانے میں کوئی دکھا دو قسم خدا کی مذہب چھوڑ دوں گا حلیثا زمانے میں کوئی دکھا دو قسم خدا کی مذہب چھوڑ دوں گا حلیثا زمانے میں کوئی دکھا دے قسم خدا کی مذہب چھوڑ دوں گا قسم خدا کی مذہب چھوڑ دوں گا حیلیثا زمانے میں کوئی دکھا دوں گا قسم خدا کی مذہب چھوڑ دوں گا قسم خدا کی مذہب چھوڑ دوں گا اگر یا میں ہی نہ پڑ سا میرے پاسے نہیں کہے میں سب چھوڑ دوں گا میں اٹھ چھوڑ دوں گا میرے پاسے نہیں کہے چل جوڑیاں کرنا پوری کہنات ہے مجھے وہ پتہ ہے وہ بٹیوارا مجھے جو پتہ ہے وہ پتہ لارا ہوں مجھے جو پتہ ہے وہ پتہ لارا ہوں کہیں پھر کسی کی ولادت دکھا دو کہیں پھر کسی کی ولادت دکھا دو میں تاریخ تیرا رجب چھوڑا کہیں پھر کسی کی ولادت دکھا دو ایسے 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 کی ضرور رینڈ دیو جاگے دیو ماشاءاللہ تو بیتے لگتی گے کہیں بھی کسی کے بلادت دکھا دو کہیں بھی کسی کے بلادت دکھا دو میں تاریخ دیرا جب چھوڑ دوں گا کہیں بھی کسی کے بلادت دکھا دو کہیں پی کسی کے ایک لگتیگو ای��ائی دیو یہ مزیر Hackfiane جب چھوڑ دے یہ تہیی بیٹے بیٹے میں ایک شیر آئے میں اُن کو لکھا ہے میں نے کہیں پہنک سوڑ دے مجلس اج بیٹھے 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 میں کچھ شیر آئے میں بندے سے سامنے دار دل دل دے میں نے کچھ پڑھ گی سو تو سکتا ہوا یہ تہی بیٹھے بیٹھے میں کچھ شیر آئے میں وہ کو لکھا ہے میں نے کچھ پڑھ گی سو اور فتن یہ کیا آج ہے زندگی آئے نئی کوئی سیٹھنگ نہیں ہے سارے ہی تیان میرے پر طریقہ ہے مذہب چھوڑ دوں گا میں اب چھوڑ دوں گا رجب چھوڑ دوں گا میری مجلس تے فتوالا ملوالا میرے مہتم تے فتوالا ملوالا فتوالا قریبا فتوالا قریبا مرے کھن سوڑو شیر کیا پڑتا تو آم مجلس میں آزادار ہو جاہا بلالی کا طلب دار ہو جاہا رجب چھوڑوں میں آزادار ہو جاہا بلالی کا طلب دار 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 ہو جاہا دعا مانگ چودا مدر نہ کرے تو یہ مجلس یہ مہتم میں سب چھوڑا دعا مانگ چودا مدر نہ کرے تو بلالی کا طلب دار ہو جاہا دعا مانگ چودا مدر نہ کرے تو دعا مانگ چودا مانگ چودا مانگ چودا مانگ چودا مانگ چودا مانگ چودا مارد نشاہ بلالی کا但شاہ بدور شنع علیتی ویمیم مردینی یا یعنی شاәk وش من من مردی یا یرت شا kör خیلی نسمار مردی تیر غیرого شیئی ج lucری نکر آلien موسیقی 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 رضوان صافزہ رضوان قیامت سے عفتہ جلسے چھی شیوال رضوان قیامت انہ دا بھی جلسے انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بخیر انشاءاللہ یہ ساری گیپ کر لائنے بابا جی ساری اگلوں دباہ اندراکت شاہوڑی بچے بچوں ممائے امیل گے لڑا حیدری امیل گے لڑا حیدری امیل گے لڑا حیدری بس ختم میرے پادری کہے زندہ و سلامت جی آلی دل پڑا پڑے جو کم بھی کھڑے بل حرامی جو آلہ اگلہ کوئی نہیں جی آلی دل پڑا پڑے ممائے پادری کہے امیل گے تھوڑا ہے ختم پڑے کرنا تو جو آلی دل پڑے کہا جو آلی دل پڑے وہی دل Kapedan وہی دل پڑے چاہر اور کھڑے ہائے نہیں سمجھے ختم پڑے ارزال کا حدر ہوتا حدبر کرے اپنا جیتے گھرے ہوتا حدبر کرے جے علیلہ لگائے ری تصورا جیا خالی چچکا یا ماں میں یہ نئے ہے سلوہ کھوڑا بیٹی چلی لگائے ری تصورا جیا خالی چککا یا ماں میں یہ نئے ہے جینا کوئی نہیں چلی لگائے ری تصورا جیتے ہیں اولیان محول شاہر وہاں بھی ہے بایا کہ اولیان محول اولیان محول و بزاری وجو یہ نائی سے لب تشریح ہوئے تیر توڑے این شکا آبر تیر کی گھر کی سجا اولیان محول بیٹی بیابی عینو پر شو persever اولیان محول و برداشت نہ کرسکی بار سوما بیابی عینو پر شمارکو میلا چانمچڑا اے پوکار اتنی تکلیف ہے بیبیا لیے میڈے ہاتھ اکھلو چاگرگل تو میں ہی شام دلو لوگ شریف بیبیا لیے میڈے ہاتھ اکھلو چاگرگل تو میں ہی شام دلو لوگ شریف ہے بیبیا لیے میڈے ہاتھ اکھلو بیبیا لیے میڈے ہاتھ اکھلو تینا دل کو چنچا لائے اوہ آج سمجھ گیا کیوں آدھا بابا سے خزائے لائے میں پھر نائے سوڑی آگلیاں بیبیا لیے میڈے ہاتھ اکھلو اوہ ملک ویسا دیوارا کے بیبیا لیے میڈے ہاتھ اکھلو بیبیا لیے میڈے ہاتھ اکھلو بازار کوئی سوکھے ہونے لیے مولو یا بی سوکھے ہونے لیے یہ جاہو کہ بازار ہی ہونے لیے مرد ہی نہیں پل سکتے یہ شام دل بازار ہے یہ مور اکمین میڈے بعد موجود ہیں آگا صاحب تو کچھ کی نہیں ملک صاحب تو کچھ کی نہیں یہ سارے عالم لوگ آگا صاحب بیٹے بیٹے میں تو کچھ کی نہیں کہ میرا قومت آکت شاہ جی سیر پر قرآن دے میں جھوٹ بولا ہونو المصائف میری شفاعت نہ کریں بازار کردے کردے کوئی ایو دیں اوکھو نہ آئیے علی دیا سارے دیا حدا جا رکھی میں سوزے بھول میں ہسے بھی زین بھول عصمان میں پاس رکھئے اے اوکھو میں بھی ریاں دیئے میں مازی دیدے میں مجبوب ہاں میں مازی دیدے میں مجبوب ہاں میں مجبوب ہاں مات مگدی تھا ہی اوہ بازار ہے اے حزین کے سارے پہے اے رداد اجرانائی اجرانائی اوہوڑا مسائف کوئی نہیں بازار تبی بی زینب جنہیں ہوتا کہ نہیں روز سکے میڈی امراہ بھیڑی نبیہ کو جنہیں ہوتا میں خصوصاً داکھو آتا جس پہلے میں مسائف سے شہر پڑھا اسے سرزہ ماتم کریں آج نابی روکرہ پیشہ ہشتہ پہنگ کریں جا بگا بی بی زینب تیری کس منز بی بی سید بڑی سوڑی گیار کیا دیئے تائی تبی بی آ دیئے مات و میدی کرے ہاں مطازہ رہے ہم سے نبیہ کے سارے پہنے ہم سے نبیہ کوئی نہیں ہم سے نگ دی کرے ہاں آج نبیہ یہ میں قرآن کوئی نہیں چاہتا میں اکینار ریکھایا اچانک جناب سجاد دید پئیے سادک بھائیے اچانک جناب سجاد راشت ری تھائے تابیدی زینب دسار لولوحان ندر آئے سجادہ نمدہ اے ساری چکون کی آئیے علی دیدی شمال بادری تھائے بیدی دیدی سارا رائے کمینا ملداری 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 زینب دیدی دسارت ملداری ملداری نمداری جاندار جمعی بھائی اے لگا زینب اے لگا زینب نمدار ملدار 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 آبا جیدرہ گوھر کریں علی دیدھی بہادر کتنی ہے نمولیا قلعی دربارج نمولیا اللہ دی قسم کریں نمولیا جلن اے کمینہ اے یزیر کمینہ بیٹائی نشے تختے اے اگر نپوچھی آنا اے کچھ آغاز نالا دے کیڑی زینب اُنا بولیا اللہ زینب بی بی آدی امام اور ہاتھ وانت اور میں انہیں نالگر کریں مہتم کریں علی دی خیرت مد تھی انہیں پاسے اشار کر کے آجیں میرے نادو نجام رکی دی بی آدی میرے نادو نجام رکی دی بی آدی بی آدی بی آدی بی آدی باسی اے سوچ کے نام چاہے ہی بی اگر کے چانسا میرے ناکہ بی آدی بی آدی اچھا دور لینے میں کم باتے حضرت دے ہو اچھا دور لینے میں کم باتے حضرت دے ہو اچھا دور لینے میں کم باتے حضرت دے ہو اچھا دور لینے میں کم باتے حضرت دے ہو اچھا دور لینے میں کم باتے حضرت دے ہو اچھا دور لینے میں کم باتے حضرت دے ہو اچھا دور لینے میں کم باتے حضرت دے ہو لینے میں کم باتے حضرت دے ہو لینے میں کم باتے حضرت دے ہو دور لینے میں کم باتے حضرت دے ر anyway اچھا دور لینے دور لینے میں کم باتے حضرت دے ہو خالیات تیری بارگاہ تیری بارگاہ تیری بارگاہ تیری بارگاہ بھائی صدقے 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 زندگی ایندرازہ مات چکتی ہے غریب رون ہے مستور نے پھدر دے چیرے تو چاچتی نگاہ چاہیے بٹھے ست سواری زخمی ہے رہواری زخمی ہے یہ میں حق بن کہہ دے میں دے میں وصدہ کی چھوڑا ہے تیرا نام کیا ہے غریب آدھے پہلے تون رستیں کہہ دینا تے حق الباری ہے آدھے میں تا مدینہ لے حسین گوشدے کربلا تا غریب آدھے میں تا ریکھو بچڑا موگاہ حسین گوشدے صدقے روان آنالا زندگی اور یہ وینڈ کرنالا صدقے زدقے مستورات یہ زخمی ہیں حال حال تا خمد حال میں تیرے کو تفصیل اگو شاہ ہکھیے گردہ جواب دے کربلا دے غریب دیدہار نکلیے سیدہ دے مائی اتنا وقت نہیں تو اپنا پتر سبھال میڈی چار سالہ دیدھی فوجہ دے حجو بچے حکلا مرینی ودیے دیادی ودیے کتھا لتھیں جواب دے دیگلے 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 سالہ دیگلے دے ہی یہ نہ ملائے میڈان ہے جن کو اللہ اکبر دی ریٹ ہے لطو اے جبریل دتا آدھے میں دا اللہ انہیں بچرے مارے بھیرا مارے مہمار مارے انہیں ریح کوئی مہندے دفیاں جڑے رنگی شبیر دفیاں آدم نسل مقویسی میرے دیکھیں خالقی آر جبریل سامنے آرے تپیتے دیکھ نبیانی زفر بھی ہوئی ہے سامنے آرے تپیتے ہی دنانا محمد ویتر کو آکھ آزان دے سجدہ کی آرہ ہے عمر طہن نے عوضہ دا ملنا خالق برکی آلی بی بی آئی جندے دوہے اتفاہ دے ہیں نبیانی زفر بھی ہوئی ہے جیہی آگے بابے دے جلال دکھائی مہدے دو دی دوہا جے کون سرمان دیئے بندہ ملو لے دل آکھی تمہاں نمکرے مطحق نبن میں دردہ کرا نبیانی زفر بھی ہوئی ہے نبیانی زفر بھی ہوئی ہے جیہی آگے بابے دے جلال دکھائی مہدے دردی تاثیر لکھا مہدے دوہاں نبیانی زفر بھی ہوئی ہے شرمانی زفر بھی ہوئی ہے دل بڑی دوہت میں جرگی نے بشملا میں ترہ نوکر جو زندگیاں دراز ہوئی ہے لہے میں چہ کر بھلا دہ غریمہ توی ہوئی ہے نبیانی زفر بھی ہوئی ہے جو کوئی اگر آگے نہیں جنہیں مرے دوے کوئی پپھر مرے دائے کوئی پیر مرے دائے کوئی انگیزہ مرے دائے زندگی درام غربتی آمان قائنات زردنے سنیب آبا جی ہے اللہ جو آئے آرشتے جبریل سنیے جا جا دے میرے اللہ اے اوہو خریبے درسدوے دائے جنا مدینے در زیبان کے بیرے ہیں خالقی آز یہاں جبریل وہ بچنا مویا حسین مارے کیا رکے دے میں حسین دی مدر کرے گے خالقی آز ہی زردتی بے کر بھلا پرے لولا کی جو کوئی انگیزہ مرے دائے دے میرے حسین کو نمدینہ ہوئے ہاں کوئی مرے دائے جدہ پتر دے تیلے دن پھرا تم ہو جگرے ہوئے حکم مار کیا دے اپنا سمجھے قلعہ رہے گیا اور بازی میں دے چھوڑے ہوئے اے کی دن سب کے سرگے حکمانگئی میں جڑے ہوں دے بیتھے ہو اللہ تیرے وائے حکمانگل ودا میں چھوڑے جب یا مندار میرے حصے سے آچوا گیاں جرمات میں آئے بیتھے ہو اللہ کا ایسے کل کاس دیرے جا کاس راگا ہو لپا سباز وانوٹی بے کربلا پہ جبریل حرجی کم سبھائے اللہ کا ایک امدہ تروار پہ زرگی مطھا لئے بیتھے سپہ ہوک دو سرگی تصویر جاری ہے جبریلہ کیا دے مولا لوگ دے سلام ہوئے سیدہ جبریل میں بچ رمائے سلام ہوئے آدموں نے دیتھانی بے پہ جاناوے سیدہ میں حسین کا جبریلہ میں جوڑے نوکر پاس مولپا میں نے تیلے غازی دنام آئے اس میں نے زخنی تروار کم تھا چاہے لو لو ترے کھا دے مے دیویر کی شجا لبا تو ملک دے جن ریچو مہدہ میں مطال عزی شمدے جکے پڑھ نہیں منگے موسیقی 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 آہ پروڑ پکا انہتہ بات بارال مسائد الہاج حاجی ناصر عباس آہ نو تک انہتہ بات وکیل علیہ سرکار علامہ آغا سید علی حسین کمیہ بکر اور انہتہ بات سرکار علامہ آغا سید محمد رضا رزوی آف لاہور اور انہتہ بات زاکر علی محمد جناب ملک صاحب حسین ام بیسی آہ مظفر کرو اکتاب کرسن تو زینت نمبر شہباز فاکستان ملک غلام جعفر تیاد آپ میرا بر محمد وعالی محمد بلاندار سلاوات اے اعلان سوڑ گلو چویر اچب دو مائی اے مائی قردیب کو مجھ میں سو دیا سلاحنا اے مام موساقال سرکار کئی سال سے آخر تیار میں نے کوئی پردار آئے گئے مستیار کھو کر آگا سید سامنے بیٹھے میں چندر ریواز نہیں پڑھا میں سال سے بعد نیاز گلنا اے مام موساقال میں نے میرے کوئی پرسی محمد سن شاہر شوکات سا شوکات آزار پلود کافی لاکران جائے میرے کوئی پرسی نظر لاتے نیاز سے محمد موساقال نیاز سمیت کے لئے بچے ہوا سنے مائی قردیب نیاز سمیت کے لئے نیاز سمیت کے لئے نیاز سواسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علینا یا عظام اللہ علیہ وسلم 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 یہ کربلا تو کیا کیا شرام جتنے مکانیوں انتظار لکرام آئی پرکے کبرستان دوچ ما آل دی سالتے بعد پھئیبوں سے گھنگیے کبران دے جتا تھی گئے ہاتھ آئی پھئی آئی پھئی آئی پھئی آئی پھئی آئی پھئی بارہ یا چودہ میٹر میں پھڑنا ہے حضرت جابر ابن عبداللہ صحابی رسول حسین دا پہلا جوان ایک سوزا صادقی عمر اتنا رنہ یہ حسین دا حسین دی بہنہ میں جو بینہ ہی کھنے میں مساہب دے آشق لوگو دو سترہ میڈیاں پڑھنی ہیں تو ساں خیامت تک دعا اس دے غلام میں جدہ نائے اتبا اتبا دے موڑے تیاہ ترک کے مجاوری کر دے سال مسلمسل عبادت کرنے دے گزرگی سنو دیں نمازہ پڑھ کے کر برا دے بننے دے پاسے پڑھے اتبا دے بیت پہی جابر ابن جابر شام دے پاس رکھا فرہا جابر تریوی مرتبہ دے زبارہ بھین تے بھرامان دا چودہ معصومہ دے زبار چودہ پوچھتے شبیر دی مدہ خان خان میں جب یہاں ہر آکھ پرنام میں اتنا بڑا پروسہ ہونا ہے ہر آکھ دے ہونا ہے جابر جی جب کافلہ آرہے ہیں غریب اتنے دنے جو پردادارہ لے لباس پڑھانے ہیں سب کو بڑا رمان ہے جلہ سالہ رہے ہوگیو مارے ہیں ختمہ دے میں احساس کرنا نوکر جی کی بات شانجی میں تیری کوئر کجھ نہیں مگیا آج میں کوچھ مگنا جابر عادر حکم کا آج آئیے کوچھ مگنا وہ سالار دنال میں تیری ملکات کرے نا تم اتنی میربانی کرنی سخت گلنہ سالار دنال کرنے جابر عادر کیوں اتباد ہے بیبار اتنے اگر گلنہ کرنے دے کرنے دے تو سخت گل کی تی ممکن ہے گلنہ کرنے دے مر ادھ اچھا میں نے گل کر دے میری ملکات کا اتباد ہے پہنچ گئے دے سر حد بولو اگر ہتے جابر عادر سالار بیمار شاید تیرے علمی نہیں کہ جنگل جنگل نہیں رہا مولا بنا ہوئے غیرت دی نگری دے بادشاہ دے پہلے تو جنگل آئی مولا کیلے بنے آئے جابر عادر بطول دی تصویر دا دھاگا تر پھر میں تھوڑی مدد کرائے دو ہنجو آبنے میں بھڑتے رازے خواڑی عبادت ہنوڑی ہنوڑی خواڑی عبادت خواڑی ملزی میں پاپا کرنے تو سا میری مدد کرنی جو میں بھی بطول دے بھتنا نورو خواڑی ملزی میں پاپا کرنے جرنائل دا حکمت اللہ جیڑی آمیروں من محمد اطلاع میں امتائے گا امام برد فرمائن دیں اگر پیدا نہ ٹوڑ سکم کوئی ایسا مضمون نہیں جیڑا پڑھ بچے انگیاد ہیں لیکن اس مضمون چاہیے تو بلہ میں پڑھنی ہم یعنی زاکری جنیج پیدا کس نہیں پڑھتا جیڑا سنسو عبادت یوسی تو آئی کلا اس نگری تا جرنائل سخصہ حکمت اللہ جیتنی آمیروں من محمد اطلاع میں پیدا ٹوڑ امام برد فرمائن دیں اگر پیدا نہ ٹوڑ سکتا آدھے بات قانون چکرہائیت ہے جو اللہ مارک جا گئی دیوار بار امام فرمائن دیں میں تعارف کر سکتا تیجر میں انتر نہ کی میں پہلے آکے جو امیر بن کے سمسورت عبادت نہیں میں تعارف کر سکتا جو تیرے جرنائل ترنا کے آئے کیا ادھے بسم اللہ الرحمن الرحیم غریبتی آس حضرت عباس جو میں پہلے امام انتے بیٹھی ہے یہ مدد دے بعد عدب دے نام پھرا دنا سنے جھولی دراز کر کیا دی تھکی ہوئی بھیڑ دعا کر دی انشاءاللہ حکم ملی دے ملتان علیہ کو سا حق ادا کی تین مزاج میں گینڈو بین سنے جابر ادھے نگار مہربانی کرو وقت دا آیا نہ کرو پرددار تو رمدی آدھی نہیں واللہ مارکا جو میں جو میں جابر دی دبانی تلخی آئیے غیرت سمنگر دبان تلخی آئیے تراتو آئے بھائیے امام فرمائنل کار کرش خلام ہیم باند جا پہ میرے ڈکھے ہوئے زخم ڈکھا ہو نہیں روانیاک تو فضل بے بابے کو میرے پردادار میرے پردادار میرے پردادار میرے پردادار لا حال میں بھولے نہیں میں توڑی امتدار پھولا میرے پردادار مخلوم صاحب کیلے بندہ پردازتے رہے ہیں امام فرمائنل کار موسیقی 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 اگر اجازت دےویں اے میرے نان محمد دا وفاگار صحابی اگر تو سا میں اجازت دےو تو میں نانی دی جا سمجھ کے دکھا دیا کوئی دوگلہ کھانی ملتان علیہ وسلم زیادہ ایک میں آ رہے اگر تو سا حکم دےو تو نانی دی جا سمجھ کے میں دوگلہ دکھا دیا کھانی امام فرمی نے بولا حالیان ملتان ارمان اس قلد ہے کہ جنہی نانی دے صحابی نال بغیر امام دے ازم دے نہیں بولی اللہ جانے شرابی نال کینے امام فرمی نے بولا بی بی نے انداز بات لے جابر جسم کم بہت ہن جو رہ پڑیے سکے اتنا روگ ہو اتنا دب دب کتنا میں پر سکون ہو کے کونی پر سنے سنے اتنا روگ ہو اتنا دب دب آواز سوڑ کے جابر جسم کم بہت ات بنوا دے میں نے بھول پہ گئے نظرہ جو قالت اس پاسے جو رجی چڑی بھی بھول خود امام دے سائے تو انکو رکھے میں تو گل کر اتنا روپیا نظرہ زمین دے پاسے امام دے قریب آیا جابر پوٹ ہی ہے امام دے سائے تو دور انگل کر لو بھئی امام دے جھوڑی ہے جو تُسے مسائل شامل لگے ہو میری سطر دی قدر کر رہے جابر گل کرو آگر ہمیں اپنی مثال آپ کو اللہ کو دی زندگی عمر خزری اتا کرے ایک سطر میں کھانے سناو اتبا دے بھول جابر سار جو پاکیا دے سہبے پردہ سہبے پردہ سہبے پردہ اگر میں سن سن کرو کیا اے میں پوچھ سکتا جو مدینہ علی مولا علی نالتھولا کیا رشتہ میرے جتنے عزیز آکر بچے رسول جی بھنگو سر سہبے پردہ کیا اے میں پوچھ سکتا جو مدینہ علی مولا علی نالتھولا کیا رشتہ بی بی آدھے کیوں پوچھتا آج بڑی 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 تیری آواز میں نے پتہ لگ گئے جو کوفے دے منبر علی کے بلے نسیم شاہد سے مولا درجات پردہ ایسی ہیں حسنی اکرام ناسی رضی اللہ دینا مولا درجات برند کردے بھائی بچے لگ بی بی آدھے کیوں پوچھتا بی بی بڑی متتباس سکتا و داز تیری آواز سنکھ میں نے پتہ لگ گئے کوفے دن مبر مولا علی پہ بڑے دے میری سینہ بھی میرے ہارت میں چھوڑ دے میں نے اتنا داستہ حکم کہنے میری اماما بھینہ دینیاں مرشد زادیاں اللہ توان شر مہاگا دے ہوئے اس مقبول مجلسے جو میں دعا پہ ملتا اللہ توان زیارت قبر حسین دنیا دی کوئی شہر نمانگی کرو ساریاں ضرورتاں ساریاں مجبوریاں نجف دشا جانے ہیں سردار ہوندہ ہی ہوئے کے لئے بغیر مانگے نگے پہندہ حکمیں یادراد اعباس سیدہ دیا دی لگا آنگی اپنے جرنائے نوائے ایک دور دی مسافرہ اللہ جبھی اوپ یاد یہی کائناک لہے پھوے کلے پھوے تیرے شہر اکمین علاست یادراد توجہ نمانگی تو کوئی غینہ بین نوکہ تو کوئی علید دیئی ہے مولا زندگی علا پتر دینوں مانگے تو کوئی علید دیئی ساریاں مستوراں کے میرمانی کرو زباری دا موقع میں لے لے پھو آو زیارت کے مخدوم لداکت سا زاکر گر لوگو میں تصنب بناورتا قائل میں ہاں جو آسے جس نے ملکہ شام بھی مور یہی ہم دو پرندے دی فطرہ تھے اڑھنا آپری اپری زبانت پیادنے اڑھے آئے نہیں آگا وہاں پرندے اندھا آکھنا تو بطول کی دیگ بڑھ گئی رو جناب سجاد فرمین نمات کساں بھی پرندے دی جبان سمجھے میں ماما میں بھی سمجھے پرندے جڑی گر کی تھی یہ رونی کیوں ہوئی سجاد کے گر جبائیں چپائیں بی بی آنے ہی پڑھ گا اپاس ہی پڑھ گا اپاس دے پچ پننی میں نوپکتھیا یاد دیوہی اوہ اس گھار تم اڑکے نہیں لگنا اس گھار زہرہ دی جائے جائے ہاتھ نہ آلیں کسینا تو نہیں ہے موسیقی عقید بھی جاتر کی کھٹی آخری ستر میں پڑھا لگا میرا ایمان ہے شاہ شمانست وریض بادشاہ قبر چھوئے ہیں جہاں بطول قبر چھوڑ کے آئی بیٹھے ہیں کہ پنجاب نے پاکستان دنبالہ کیا کہ پیرہ فقیرہ کی طاقت ایسا کوئی شاہد نہیں ہے جہاں بندہ زندگی چھے نہیں اگرنا میں مدعا بتانے لگا آلیہ فرمائنہ جابر جنہاں لوگاں غیبانہ میں نے تحسان کی تحسان کی تحسان میں بے کفر چھوڑ کے کہی آرزار جنہاں غیبانہ زینب تحسان کی تحسان بی بی جنہاں پہیا دیو کیڑہ کان کی تانے قیامت توڑی میرے نانا دعا کرے میرے لگ دیاں کہیں دفنہ ہے دفنہ وانٹو اٹھا کان کیڑہ ہے اور تمہوں تے ماتھاں کر کے آدیاں اصلاح دفنہ کی تا تاڑے بے اکم غربت دے دفنہ پھلا کے اوہ اصلاح دا ہے نببان کے وین کی تن تیرے آن دی قبر آدیا رایا ماشا مکنور گئی سمیل مطرم امت زاکر علی محمد کامسن زاکر جناب علی عباس اسکری آف لاہور اور ادباد سرکار علامہ آغا سید علی حسن کنیہ بکر ادباد زاکر علی محمد جناب سابر حسین محسن آف مزفرگر ادباد بار المسائد جناب رزوان حیدر قیامت آف مقصود تور ادباد زاکر علی محمد ادباد بار المسائد علی حاجی ناصر عباس آف لاوتر ادباد وکیل ونائر جناب علامہ زمیر حسن نقوی آف مجرات ادباد سید زاکرین کاریل قصد نفیس زاکرین باوہ سید علی رزا شاہ ساتا اتخل علامہ زفر عباس امامی آف جنگ باوہ سید مشتاب حسن مخاری آف جنگ زاکر نحید عباس جنگ لیہ آراخر مخدوم باوہ سید درغام عباس بخاری آف جنگ ملک دے معروف نوہ خان جناب زیشان ایتر جعفری اور قربان سن جعفر نوہ خانی کرسن شبیہ زلجنہ برحمد اوسی اور ماتمداری بی اوسی تو زینت بن برہن سید زاکرین جناب سید سادب سن شرازی آف مانگوال باوہ محمد وعال محمد بلانتر سلام آف بانی آل مجلس دے تقریل مقاصد کی خاطر بلانتر سلام آف اللہ حمد مرحومین مرحومین بلانتر سلام آف اللہ حمد اللہ حمد تمام زمانہ قابضی آمد کوشش کرو ملکے بلانتر سلام آف اللہ حمد نعرے تقویر نعرے رسالت ہاتھ بلان کر کے بلان نواز نعرے حیدر یا علی علیہ السلام سخنین بلان صلوات پھڑو میں نوکر شکل اللہ حمد اللہ حمد اجازہ ہے میں نوکر شکل کرو بلدماس دعا ماشاء اللہ نعرے قوة اللہ 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 حسین اپسیف کرابی بحق اخیق حسین یا باب بلحواج یا حجاب امر مصائب حدر کنی حدر کنی حدر کنی حدر کنی حدر کنی سبیق للا اللہم صلی على محمد و اول محمد و اجل فارج اول محمد ایک سطور جد فن تو پہلے تینی لاشتو اٹھ دی بھائے ایوی نی سوڑی آرہ کچھ قاتلتو مائے ویرد کرلائے الحمدللہ الحمدللہ تھاکوانجنا پچھری تک آدھے اتابنات مظلوم دی مجلس جباناوی عزیم اعبادات دور دی پر نبائنو پتا لگ ونی از برا مار گئے یہاں تھا دی رکھی اوی شہر نسل او دی دور پوندیے جد پہ کشار اوی شہران دیئے وہ دیئے گھار دے دروازے باد نظران دے پتا لگ دس برا دا جنازہ قبرستان ترگئے عشدی قبرستان ترگئے لوگ ایدنا در ہٹ ونجو راہ دیو جنازے دیوار سا گئے رونے کیوں آیا سیادہ زینب جائی بہینے حسین جے برا دلاشتے کیوئے آئے اٹھ لاش برا تجھے کا جانکے میڈی امولم سائے بسائے اے آنکھ کے تراغ پر یہ شام دے پاس ہے آمد کس مطبیر حسین دعائی کاسکتا دنیا 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 بہن نال لگتے رون دے اس رون دا پتہ تو کو قبر جتنے علماء مجھ پہ دین موجود ہیں دنیا 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 بھی میں علیوی تے شفاعت وستی آگیا چاہ جاتا شان آتنا در بندلے پھر جنجدوں ہیں پلٹ کے ویدے کون ہیں حسین دی مراؤے ایک ہاتھ پاس ہے رون دی آن دی ہے تردی عجر کا محمد دی 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 دست کر دیا زمانہ پچھ یا مٹی یا دبائے کے دینیا بینا نال اللہ کے رون دے کیوں شریف دینیا اتھ گینو دن جتونی پہ دین ہو زمانہ پچھ یا آس ہٹس گیا رون دے این وستے آن پوری زندگی جت دینیا پیپ کیا کوئیش منگیں نہ منگیں دو موقع دو چیز ضرور منگ دین عید آوے تھی عید منگ دی موت آوے تھی کفر منگ دی تے غربہ سنو علی دیا گین دی عید آئی بابا ماریا گیا موت آئی کفر دی واری پیکا بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی میں پہلے ارس کیسے پیرے عدب نال مضلوم دی مجیلے سے جبانہ میں عزیم بات آتے انتظار ختم بھلا دی آئی رد حت 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 دی زہر پی چاڑ گئی آگ میں خود سا اکبر دباب تو آم مگو کوئی بہن براد دی آئی مہر نبو سوار آئی اما زہر آئی حسین آئی 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 حسین آئی 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 چھ خل بس پانی آئی براد کب گل بوس سوار دی براد مو دی جو میں میری سہنہ آئی حسین بہن پر پوچ دی سار کنگی انگلی کنگی آئی آئی میں تو پچ حسین میں کوئی دس مدینہ والی زہنب توں بی آئی زہنب آئی آئی حسین میں تو بچہ ہی ساری کہنے کی ہے میں کوئی دسا تری چادر کہنے گئی ہے چادر درام آیا در کیا دسا عباس دا قاتل ساڑے خیمیا ویچبہ اندیر کھلوتا ریا آدھا ہاں گھنے کینے گئی زامر پردے اندھا میں تو تنظر پچھتا زندگی دراز ہوئی لمبا سفرہ کر بڑا تو کوفہ پھر کوفہ تو شام تھوڑ جا وقت جا مسلمانہ تیہ کروائے علی دیا 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 تی نوہ دو مسلمان عجبی پچھ دیں شیعہ رون دے جردی بھی بہ آرام سواری ہوئے دنیا دا دستور ہے ہمیشہ ماما بچے انہوں مضبوطی نلپک رہے ہوندے عجیب سفرہ علی دیا دیا تی نوہ دا ماما بچے انہوں نے انہوں نے لپے ہوئے بلکہ بچے ماما دنہ من مضبوطی نلپے ہوئے مسلمان اٹھ دڑا میں بچے انہوں نے اماما ساڑے ہاتھ چھوڑے اٹھ ہو دڑا میں بچے انہوں نے اماں سا دے ہاتھ چھوٹ دے پہ اٹھو ہور دوڑاوے نا بجیاں کے نا اماں سا دے ہاتھ چھوٹ گے اور کربلا دیا اماں توڑا اپنا حوصلہ توڑکوڑے کے نا رووے نا آکے نا رابطے حوالے اماں دادھے مجبور بھلو بھلو تیرے چھوائے ماں فرمائے دے پوری زندگی ہے جڑی دعا قبول نہیں دی بھئیو گے جدہ گریہ ہوگا جے بولن اوہ دعا سامنے رکھ بچے کرو یقیناً قبول یہ جو دعا دا وقت ہے دعا منگو کہیں پتر دنال ماں قید نہ ہوئے کہیں پتر دنال ماں قید نہ ہوئے کہیں پھرانال بیڑا قید نہ ہوئے باقیت بابت ہے اپنا حوصلہ سجے ویدھے ماں کڑیاں پر اکھڑی ہے یہ خبے ویدھے حسین دی زخمی کنہ والی تھی ہے ایک پیر چیندی رکھ دی ہے دوہ چیندی رکھ دی ہے یہ سجاد برا میرے پیرات ورہ ماں بندہ ڈی تھک پھئیوں بھی زندگی در آزو بھی بہتنا نصیب ہوئے اللہ ترہ ماتم قبول فرماوے آگے یہ اتھے جتے آوند لیکن نہیں یقیناً درجات بلندن اللہ مزید درجات بلند فرماوے میرے بابا مرہوم ورد خیال محمد بابا ناصر حسین شاہ فرمین درہ دن آگے یہ اتھے جتے آوند لیکن نہیں قاتل انامتوں پر اس دن مقتول نہ دیا دھینیاں تے بہنہ چھپ کر کے ایک دیوار نہ لکھڑی صدقے صدقے ایڈی غربت قاتل انامتوں پر اس دن مقتول نہ دیا دھینیاں تے بہنہ چھپ کر کے ایک دیوار نہ لکھڑی ہے بیٹھے بالکل قریب آگیا تستے بے کی شراب پی کے آدھا بیٹھے نبی کوئی نہ وہی کوئی نہ یاں دی میں باغی مرائے ایک گل کی تیس علی دی دھی آدھے امہ فضا ہوں پچھا ہاتھ مائے سعیدہ دیدائی ساڈی تا سین ہے نا آدھے ادھے دھی علی دی کیوں میں آگئے پچھا ہاتھ مائیں کیوں میں ہٹتا سامنے لوگ شراب پٹھین لیں بی بی آگے امہ سوزی پنی آدھا بیٹھے میں باغی مرایا ای اگل دس سر دا میں شام آیا نہیں تھا میں آلیا کو جا شرابی دا گربار کو جا خطبہ سلام ملطان علی علی دی دی دا جس خطبہ نالبنی ہے فاتح شاہ اصلی شیرہ یزید دا زمانے دے آگئے سمڑے باپ علی دل حجج بولیے کیوں بولیے زمانے دا سا چوڑے سے نہیں سویا تکا نانے دی امت خطبہ دے اصول پہلے اللہ دی وحدانیت بیان کیتی مت نانے دی رسالت بیان کیتی مت باب علی دی ولایت بیان کر کے میری سنا دیا ہو اوہ دربارہ لے ہو اوہ ملکہ دیا سفیرہ ہو سندے پہ اوہ تخت بیٹھے چھراب پی کیا دا بیٹھے میں باغی مرایا اس کو روئیہ کچھ پوچھ کے دیو جدہ کلمہ پڑھ دائے اوہ دنان ہے یا میں زینب دنان ہے اپنے نبی دیا 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 چادرہ لہاں کے شراب بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی سونے تیاری کر رہے ہیں ویندے بالکل قریب آ گیا تاریخ آجے خطبہ اے قلان دربارہ چھو مچیاں ہاں چھوڑ دیتے ہیں سفیرہ پرسیاں چھوڑ دیتے ہیں روم دا سفیرہ گوات کیا دا ہے وہ کمینا دھوکھا دیتے ہیں آدھا ہے کیڑا دھوکھا توت آدھا ہے میں باغی مرایا ایتا پڑے نبی دا گھر بربارتی تی تو کیوں یہ مسلمان ہے سادھا نبی عیسیٰ اندھا گھوڑا گھوڑے دے سوم اصا گلا فجل پیٹ کے گردیا جرکشویں اصا عبادتر قربتر وجد کے سوم چوم دیا تیرا کیسا دین ہے تیرے سامنے تیرے نبی دیا دینیاں یہاں کھڑی ہیں تو شراب بیٹے بینے چھوٹی بچی آدھی گڑیے میرے پیرہ تیورہ ماغ رومانہ تیعت میں جتنی منظوری دینی ہے علی دی آلی ادھی تاریخ آدھی ہے گھبرا گئے پریشان ہو گئے مبہوت ہو گئے جتنے موزن بیٹیس نہ دربار ہے جدہ دربار جہا حل چل مچی ہے جتنے موزن بیٹیس دربار جہا دے دیر نہ کرو آزان شروع کرو موزنہ دے آیا نبی آزان دا وقت نہیں ہویا آدھا با میں وقت نہیں ہویا یاد رکھا ہے اگر علی دی دی دا خط پر جاری میری میند ویسی بربار میں جتی ہو جانگا ہر ویسا جہاں شام دے دوار بیٹھے ہو گواہی دے سو جب یہ منظر رہ دراندھے جتنے موزن بیٹھے ہیں دربار جہاں انہیں بے وقتیں آزانہ علی دیہ دہیاں دبون اکسان کی تھے جتنے موزن بیٹھے ہیں دربار جہاں دستہ آزانتے آئے آزانہ شروع یعنی شام دے در بارد آواز ای اللہ اکبر مل امامہ دے تری کبریہی وستی ذات ودر اشہادو اللہ الہ الا اللہ بی بی آدیا تیری شہادت وستی چادر لٹاری ودیا اشہادو انہ محمد رسول اللہ آدیا نامہ مبالکوی آزانہ بچ گیا نیدھیاں دربارے رول گیا بی بی آدیا ہو دربارہ لے ہو سن دے پھئے ہو اسے غلوئیے کو جب پچکے دے رودی دیا آدانہ پیادے ہو یعنی در مناہ یعنی زینب در دھنے زینگی در آلوئی خطبہ بلان دولا ایک علیم اور دسہابیہ دوہ اکھا تو نبیkiejنے ایک سفیدہ منہ دہنا کیا دی میرا حوید والانہ مل امی علی دسہابیہ میری اکھا کوئی نی خطبہ دو بل سن دا اللہ دینا تیدہ سا علی دا گھر پتر خطوے دے دکھر سوکایا دا شکر کرکا کوئی نواز اکہ ہو نیا ایدر بار چمار ونج سدگے 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 ایدر بار چمار ونجیا آدھے کیوئے گل پہ کرلے ایدر بار چمار ونجیا آدھے کیوئے گل پہ کرلے آدھے اکہ ہونا علی دے پترانی زیارت کر رہا عدھے ن علی ہے ن علی دے پتر ہے علی دے بنددھی لیے نومی اوہ شرابی دے در بار ایم شرابی hör الحمدللہ الحمدللہ جنگے در آلائوں ہی جنگے در آلائوں ہی ن علی ہے ن علی نہ گھر Policy علی دے بنددھی لیے نومえ جتے پتہ لگا سغلی دے پردی حمدی دین فاشن فاجت دے در بار آگئے روندہ ہوئے دیوارے تکرم رینہ ہوئے علی مولدہ صحابی گھر آئے اور مرمان چکے سر رخمیے قشانی رخمیے سینہ رخمیے زخمی حالت جب ہر آئے تھی اب یاد کیا دیئے بابا جیتے کمارے اکوپت کوئی ناد محمد مصطفیٰ آدھا صحابیے آدھے میری دید لمادش کرے اور جیوان دفید کوئی نئی تلوار میں چندے میرے پاس چندگ کے شرابید دربار گھنوا ہے را دیئے بابا کیوے گلہ پہ کریں گا میں زینب دیکھ نیزہ اوہ شرابید دربار ہے آدھے ناپرون میں کروں گھر آدھے زینب آئی تھی یہ گھلنا ہر جائیا نالے اندابور موسیقی اوہ شرابید دربار جیوان دفید اوہ شرابید دربار جیوان دفید موسیقی اوہ شرابید دربار جیوان دفید اوہ شرابید دربار جیوان دفید اوہ شرابید دربار جیوان دفید موسیقی 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 گئے جگر سجا آدھا دکھائے آدھا میں من کیا پھر آقا مردلوروں میں اللہ دلاغلہ سا اکرہ دلاغ کیا پیوانی آدھا چاچا جانسا آدھا چاچا جانسا آدھا دلاغلی بے آدھا دلاغلہ آدھا دلاغلہ سامنہ مطرم زینت امیمبر زاکری آل محمد جناد زہور سیم جعفری آف کروڑ پکا انہوں تو بعد التماسے باوسی نذاکتوں سے نشاہ صاحب دیترفو اعلان بھی ہے اور اپیل بھی ہے کہ تمام زاکری نوائزین التماسے کے ٹائم ضرور مدر نظر لکھو اور اپیلے بھی ایک قصد بچہ یہ تھے پھر میں مردے آ گیا تمام مستورات مطلع ہے کہ اپنا بچہ اوڑے ہو جیو تھے تمام زاکری نوائزین التماسے کہ ٹائم نو ضرور مدر نظر لکھو جتنا ٹائم نوائزہ اس ٹائم نوائزہ خطاب کریں بڑا مربانی بڑا کرم جناب زہور سنجا افتباد سرکار علامہ آغاز سید محمد رضا رزوی آف لاہور موجزہ علی محمد ننہ زاکر جناب علی علی عباس اسکری آف لاہور انہ تبار سرکار علامہ آغاز سید علی حسین کمی آبکر انہ تبار بارل مصطعی علی حاج حاجی نحسر آباد آف موتر انہ تبار باوہ سید علی رضا شاہ سید جناب سابر حسین امیسی بارل مصطعی جناب رضوان حدر قیامت آف مقصود پور زوار لیاقت حسین لیاقت آف سمندوانا وکیل علیہ علامہ زمین عسین نکوی آف گجرات علامہ زفر عباس امام آف جنگ زاکر عالم محمد عباس زیغم بارل زکی آف ملتان باوہ سید مشکاق حسین بخاری آف جنگ زاکر رحید عباس جنگ لیا عراخ مختون باوہ سید زرغام عباس بخاری آف جنگ پندرہ پرہ عسین مام بارگاہ سلام مجلس عزا زیر اندزام برادر زیغم زاکر عالم محمد جنگ زیغم باز زکی ملتان جس دندر ملک بھر دن نام ورز عقرین والمہ اکرام خطاب کرسن ٹھیک دس بجے زاکر عالم محمد جنگ محمد سکلین گھلو آف خطاب کرسن شرکت فرما کے سباز دار حاصل کرے تو زیغم بن محمد جنگ زہور حسین جنگ محمد بلند سلام وات سیدہ شاہ شاہ ملک عقرین 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 تحزید مولا ایلی میرے سوچا دیکھ انقلاب آگئے ہم تھوڑی دیر دی مجلس پڑھتا ہم یہ تنی دیر میں پڑھنے میں آپ پڑھنے بجھڑا بن دا ہاں مگر تھوڑی دیر پڑھتا مجلس جوانی دی سنوائے دا حرارت تکبیر اللہ حرارت 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 حق باطل تحزید مولا علی میرے سوچا دیکھ انقلاب آگئے وہ دشمن علی کا سرات سبھل تڑھے کیتے یوم حساب آگئے مسجد دیکھ نبی دیکھ ہونیاں ان بندے تکس کیوں عطاب آگئے ان بندے تکس کیوں عطاب آگئے کس نو مان دا تک وسرہ کھڑے سر کو بھو کہ علی کو عذاب آگئے بڑا پیار وقت گئے مجھے دل آگئے دوسر آگئے اور بتا مان چاہ ان بندے تکس نماز بی ہن بندے روز بندے جیڑا نماز یہ وہ بلس بڑے سائی فرمینے جیڑا نماز یہ سادھ ہے جیڑا نماز نہیں یہ سادھ نہیں کھونا نماز اُم بندے روز نماز بی ہن اُم بندے روز چوپ کر گئے کوئی اچھا اُم بندے روز بولا اُم بندے روز اگر اپنی تمیز مانا اور بات مجلس اجبا چوپ کرنا اور بات اُم بندے روز اُم بندے روز نماز بی ہن کوئی ملک نبی یا خدا آدھا نہا اِن خاطر جہنم دا بال بال گئے کیونکہ قائل علی دی بلا آدھا نہا آدھا اَوْلَوَا وَزَبِي الْعَلِيم آلین اِن الشیطان اللہ اِرْعَلِيم بِسْمِ اللہ دھروا مان رحیم تبی مان پتی کان سکھ جم لار ہو سا چھیک جن بھی کریں دا پیا آدھا 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 سناوا کسی تا کہ تجھی چھے کرائی بندہ بڑھڑا کہ بڑھڑے بندے بڑھڑے 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 تو کوئی قصیدہ نہ سنا ماں تو کوئی ناچ سنا ماں یہ ناچ کیوں کہ قصیدہ کیوں جبکہ تاریخ کا نام قصیدہ یہ ناچ کیوں بانگی ہے مولی بڑھڑ کو پچھانا ہے کہ بلا مسئلہ دار پیش آگئے نہ مار گئے سجدے جاؤں اکھی نوت پاؤں یہ بھال پاؤں اور جبکہ بھلا بس ہوتاں کیا کھاں میرے کوئر آئے آئے کیوں تو لگاوان شیعہ کی بسجدے جاؤں ماری کوئی کوئی چھینہ شیعہ کی بسجد لگاوان انہوں کو نماز پڑھتا رہے ہیں جو اکھی بالی پوئیمنٹ روٹ چھوڑے ہیں جو روٹی پوئیمنٹ تو بال چھوڑے ہیں اس وقت اسا قصیدہ نہ کہدنا المقابلہ النات محمد مصطفی نات سنا ماں چاہا اوہ قصیدہ جینے سنا ماں رانچہ سمجھ کے نا سنا ماں جینے لاؤ لاکدہ مالے کے اوہے سنا ماں ایک اچھی سالوات پڑھ جا قصیدہ شرکا کے آئے کہنا کہنا تو رہی نہیں میں مناؤ تو دہولی سالوات پڑھ دے بھائے میں لمبیڑ کرے ساں اچھی سالوات پڑھ دے میں نا سالوات پڑھ کے آپ کیا کرو میں storyline رکم تیری تاؤزیب کیسے کرو میں رکم تیری داؤزیب کیسے کرو میں رکم تیری تاؤزیب کیسے کرو میں رکم تیری داؤزیب ق閥 خوف کرے ہوت خوف کرے ہوت خوفے نمادئئی نمادئئی قشید کیسے کرو میں کیسے کرو میں رکھ میں تیری جوزیب 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 کیسے کرو میں ر تیری صورت پہ آشک خدا ہو گیا خوشن کے دارور تیری جہاں بات ہے اور جلدی پڑھنا جانا جلدی نو کہنا پوری توڑھ جانا میری محمد مصطفیٰ نو کائے بنائے بابا بچھے فرانٹا پہ آتی بننی بچھے کائے بنائے بول لو کائے بنائے اللہ تیرا کسی شاہ نو بنا ہوئی اس نو مصور آتینا مہترہ یہ اللہ نو میں مصور رکھا چاکے ملتان آلے ناراض دانا ہو سو لطفی نیدیت دانا جانا پوری توڑھ جو جانا پہ کردان کیا بے خو celebration ڈیری جو جب سر بابک ہل ہوا اپنے فن پے مصور پروش شید nunca گیا اپنے فن پے مصور پروش شیدیا گیا اپنے فن پے مصور پروش شیدیا گیا کہے اٹھا کے بیری یا اے میرے مصطفیٰ پڑا کہے اٹھا کے بیری یا اے میرے مصطفیٰ میں تو میں ہوں مگر تیری کیا بات تو اجیرے سر کھنے دے بیٹھا نونا قمائیا تھا تو اری کیا بات ہے جنہا کلمہ پڑھن ہوں دے وارے نہ بولن یا کلمہ چھوڑن یا خود تیخن چھوڑن ہوں جلدی گزران جلدی اے میرا پسینہ تے پوے لہ تے کہیں پاک تے سٹا چھوڑ دے وکاکا ہاتھ تیو میرا پسینہ تے پوے لہ تے پسینہ سٹا نہیں پاک تے بال چھوڑا جہاں بیٹھو یہ نیدہ تے پسینہ میں اسی بال میں تو افسی چا چا حیاتا ہے یہ پسینے چھوڑ پد بھو ہوں دیئے زمین تے سٹی میں یہ بندے ہاتھیں نہیں سٹی یہ سب بندے دا پسینہ بچہ پرداشت نہیں کری دا وہ بندہ تھے محمد مصطفیٰ مائیوانگو ہے یہ بول پہلوانگو ہے چھے سرما جانا اے میرا پسینہ ہے بچہ قبول نہیں کرے گا نا سرمایدہ ریکھ اے بچہ ہے اے میرا پسینہ قبول نہیں کرے گا یہ جناب تو مقابلہ کرنے ملتا نہ لے بیکھنا جانا کتنے بچے ہو سونا نہ لے بیکھنا جانا اے میرا پسینہ بچہ پرداشت نہیں کرے گا آمائید ساما یہ جناب مقابلہ کرنے وہ محمد مصطفیٰ دے اس پسینے تو کے بریائے 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 پہل دا کیا پہل جانا بلائے میں کو جسی جاندہا آگے کو جنر حسان آپ پسینہ تکا موسیقی 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 ساڑی امالے ہاتھ کھول جا داد نہ دے دے نہ دے ہاتھ کھول لے ہاتھ اور کروڑ پکے بن کے کروڑ پکے بن کے آکسہ جنہاں دے ہاتھ کھولایاں آکسہ قرآن چیمہ ملتان واج کے کنہاں دے ہاتھ کھولایاں پوری دو جو جانا پوری دو جو جانا آکسہ مرے اللہ کیا بات ہے آکسہ بسم اللہ بھائی عدنی بگنا جانا آکسہ کیا بات ہے تشیف پردہ کیا بھی جل کے نجھے بھی نہ تھا بل کے غاب بھی نہ تھا ایک خدا تھا اور یقیتہ بھی میں خدا شاہب آش شاہب آسلا میں ملتان ہیں پتھڑے نال پیار جا کی تبہ سلام کرتا سلام کرتا ہوں سلام کرتا ہے تک پن پر نیمی کو اس گھر نہ جانا کیا بھئی کام جو بھی کیے سارے قرآن بنے کام جو بھی کیے سارے قرآن بنے فاطمہ کے پتہ تیری کیا بات نائی جو رکلا نائی نابرہ کسیدہ فان میں بسائے فان میں بی بی زین نابدی حسن دل کری کر رول ہمیں بسم اللہ نائی جو رکلا جو ہے بلارکتی لائی بہت کا جوہ دل کچھ ہے کہ موسیقی 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 جنابِ بشیر حسن غمخار آف تاؤسا آرودبار کاریم کا سید نفیس و زاگرین باہ سید علی نزا شاہ سید آف تاؤدکر کتاب کرسن اعلانِ مہنے سوئلو یکم مئی اسے مقامتیں مجلسِ عذا باسسلہ برسی والدِ موطرم و رمہ مخفور برادر زیوکار جنابِ محمد اشفاق حیمر جیو مجلسِ عذا شام چار بجے شروع جاسی کتاب کرسن سرکارِ علامہ جنابِ آقر رزا زیدی آف لاہور اور آخر مرک دے معروف نوہ خان جنابِ فران حیدر رزوی علماروف علی وارس اور نوہ خان کرسن شرکت فرما کے سوابِ درن حاصل کرے توزیر ندر بردن برادر زیوکار کاریم کا سید بارل مسید جنابِ سابر حسنہ بیسی آہ مظفر کرد بل محمد و آل محمد بلندر سلوات سارے معمانو یا علی مدد شام دا قائمیں شام غریبہ دا قائمیں سیدہ غریبہ بیمارہ دو دو تھا ہاں ٹیک ہوئے ہیں سیدوں میرے چھوڑی چھوڑی یتین ہیں یتیم سیدزادیاں دائیس ہیں سیدہ ہاتھ جوڑی کھلا ممبر حسین کا باہر میں حق دا رہا اگر توڑے مرضی دعا لہا لے کاریاں سیدوں جنکیاں نہ کرو غازی دے نااتی میاد راپی پی کرو جنکیاں نہ کرو سید دوا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من لا یعلم الغیبہ اللہ ہوا یا من لا یدبر العمرہ اللہ ہوا یا من لا یسرف خسوہ اللہ ہوا یا من لا یغفر الزنوبہ اللہ ہوا آمین یا من لا یغفر الزنوبہ اللہ ہوا ہوا اول والآخر وظاہر والباطل وہوا بکل شاین علیم وبلحق نازلا وما ارسلنا قائلا مبشر ونزیرا بحق کا ہا یا انصاد و بحق حامی میں انسین خاف کاملا ہادیا یاسرا یامنا صادقا برحمت کا یا ارحم الراحمین رب صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرجا یا قائم آل محمد اللہ ہما صلی اللہ محمد و آل محمد برطاجیل امام زمانہ اچی صلوات قافیہ بابتشی فرما ہو صلوات بہت بڑی عبادت ہے سارے کرو اجی آواز نال صلوات کرو سید مبشر حسین بندشاہ علی پر اندیب والدین صیحتی آپی واسطے بلند آواز نال صلوات کرو اللہ ہما نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ ملکے نعرہ حیدری یا علی اللہ صلوات و سلام ملتانہ لیوں نجف دبادشاہ دنام ہے حلالی بھی پہچان ہے جنہ جنہ نام علی ناد علی سن کے حلال درد پیتے اس حلالی تے واجب ہے پوری طاقت نال بازو بلند کر کے اچھا نارہ حیدری یا علی اللہ صلوات و سلام حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد دشمنت لانت صلوات جوہاں دعا ہے مالک کے دو جہاں شہید ملت دے درجے مزید بلند فرماوے اللہ تسا سارے اندھو شرکت قبول تے منذور فرماوے گرے بیمارن مالک صلواتی سلام کی عطا فرماوے گرے بیولادن اللہ زندگی علی پتر عطا فرماوے مالک بیٹے اڈے وے جڑے شبیر دے ما تمدار ہوئے اللہ دنیاں اتا کر رہے جڑیاں بطول دے لکھے پاس پروں میں جتنے تشریف فرماوے دعا ہے مالک اللہ تب کو بیت اللہ دہا جی کر بلا شام دہ زوار بناوے لکھا اور کروڑا دی ہی کا دعا ہے مالک پرسے دے حقیقی وارس دجال ظہور فرماوے تمام دعا دی قبولیت کی تیز حلوات جواز میں آل پڑھوں اجازت ہے میں ناکر شروع کرا ہیک دفعا وطمتر فرماو زبانہ کوجی آواز میں آل پڑھوں عووز باللہ ورحمل الشیطان بسم اللہ ورحمل الرحیم صلوات اللہ ورحمل لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ وَلْعَاقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ وَجَنَّتُ لِلْمَوَاهِدِينَ اُچی سَلُوَاد اَسْلَا تو اَسْلَا اَسْلَا تو اَسْلَا اَمُوَالَا حُسْحَائِن مِلْ غَرِیب میڈا پولِ بغداد تِمَيَتْ حُسِ بسم اللہ مَنَا پولِ بغداد تے مَنَا پولِ بغداد تے مَيَتْ حُسِ تِمَيْتْ قُعَا كَهُسْلْ دِمَا اَسْلَا تَعْدِمْ مَا قُبُلْ بَغداد تے اَسْحَتْ وَجْنُو مَنِدْ آزَنْدِير بسم اللہ تَعْدِمْ مَنِدْ سَيَدَادِ مَنِیَ زُخْمَةُ تُو حُسِ راتگاری مَنِدْ آزَنْدِير سَيَدَادِ مَنِی لَاشْتِ بَچْرَي یا نام سوکolie انمال مَنِدْ آزَنْدِير وطا دن میں دیا دیا کو اطلاع دیکھے وہ پچھے آزنگیر موڑا ڈالے ہو بسم اللہ سیادہ دانکے دھوئے ہوئے یوں پر آئیے مناد غریب تلوے سیادہ دیکھے گا پجوی رجاب دیدی گر ہوئے میڈوں کفن ضرور میڈا پول بغداد میڈا پول بغداد تیمیہ دھوشی تیمیہ کو آکے خوش و دیوامی میڈا پول بغداد تیمیہ سنروں میں دے آشنیر سیادہ میں ملکید چھوڑا خویا یوں بھبجرائی مینات غریب تلوے جگہ پجوی رجاب دی دیگر ہووے میڈا کسان سرور نیے نیے یہاں کے نا ہیر لے ٹھیک مہین منتانہ لیو بغداد قیدی کالیم دے لکھے رب نے اجاب نصیبی کی تچوڑا سال دے قیدی کونو بغداد دے شہریں یہ آلے ہے اکرے شوڑ آدھا پیا ہے تم میں آیا تو ٹھیک بزردالی جو مجھے دے تفان دہالی دیگر ملتا نہ لیا کیا کبرستان گریب ہائی یا پھل بغداد سامنی موتر مزین ممبر انسربائے ملت جعفریہ سرکار علامہ آغا سید محمد نزارزوی آف لاہور فرزن دیرجمن سرکار علامہ آغا سید نصیب آباس نزی خطاقل سن اور انتباد موجزہ آل محمد شہر اہل امران کم سن داکر جناب علی عباس اسکری آف لاہور انتباد وکیلہ علائے سرکار علامہ آغا سید علی حسین کمی آف بکھر انتباد شہر اہل امران جناب پشیر حسین غمخار آف توسا اور انتباد نفیس و زاگرین سید و زاگرین کاری علی حسین جناب باوہ سید علی عزیز شاہ صاحب دعوت خیل زبار لیاقت سن لیاقت آف سمندوانا حاجی ناصر اباس نوتر باوہ سید مشتاب سن مخاری جھنگ مخدوم باوہ سید زرغام باست بخاری آف جھنگ اور انتلاوہ جناب زیغم باست زکی جناب نحید باست جب انشاءاللہ طویل لسٹ ہے جیڑے باعت دلشت خطاب کرسن اور اعتماد بھی ہے زاکری علماء اکرام اور وائزینوں کے ٹین میں ضرور مدن نظر رکھنا ہے تو زینت مرہن جناب علامہ آغا سید محمد رزا رزوی آف لہوڑ دعا ہے جناب عباب کی خالی جھولی کا صدقہ ایک مومن ہے جناب ملک طہر عباس مولا کنات انا نو حیاتی اللہ فرزن عطا فرماوے جتنے مومن و مومنات بے الاد ہیں صدقہ دینا بے رباب جوڑی جھولی دا مولا انا نو حیاتی اللہ بچے عنایت فرماوے برمحمد وائل محمد بلند تر سلاوات صدقہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللہین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على النبی الامی المکی المدنی علیتِ اتحامی السید الوحی والسراج المزی والقاقب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بے ارز مدینہ بالقاسم محمد وعلیتِ اتحامی وعلیتِ اتحامی تیبین التاہرین الماسومین اللذین عزباللہ مردسا وطحرہ تطہیر صلاة صلاة امباد وقت کالا تبارک وطعالا فی کتاب المبین وہو واسطبالصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لَا عصَالُكُمَ لَهِ عَجْرًا اِلَّا الْمُبَدَّتَو فِي الْقُرْبَا سَلَوَات اگر ذکرِ وِلَائِدْ يَلِي سُن سُن کر سُن ہوئے بیٹھیں تو اس سے بھی ایستہ سلوات سنا دیتے میری نظر میں وہ شخص واقعی اندھا ہے جو یہ جلسہ دیکھ کر بھی کہے کہ یہ ناصر ملتانی دنیا میں رہا ہی نہیں مزاکر شاہ جی کبلہ آغا جی آغا علی رضا نہیں واقعی میں مردہ وہ ہے جس کو پیر مر جائے مردہ وہ ہے جس کا مرشد مر جائے نہ ہمارا پیر مرے نہ ہمارا مرشد مرے ہم کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ رہیں گے کیوں جس کا امام میں زمانہ زندہ ہو اس کو کون مات سکتا ہے دونہ ہم پیر کرنے کے یہ ذکر ہمارا موتاج ہی نہیں ہمارے علماء کو مار کے کہتے ہیں اس ذکر بند ہو جائے گا نہیں خدا کی قسم کل ہم نہیں تھے یہ ذکر تھا آج ہے ذکر ہو رہا ہے کل کو نہیں ہوں گے یہ ذکر ہوتا رہے گا کیوں؟ کیونکہ ہم آدم کے بعد ہیں ذکر آدم سے کہہ لے گا اللہ کا ہم ہے اس ذاتیں واجب کی جس نے جنت کا وحید وسیلہ عبادت ہم شیعوں کا آتا تھا بھئی ہر عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ تاکہ جنت حاصل کی جاتی ہے کل ہم نے دیکھا کہ نالین مبارک رسول اکرم کی سینوں پر سجائی گئی کس لیے؟ تاکہ عبادت ہو جائے گھروں پر لگائی گئی اس لیے تاکہ عبادت ہو جائے توجہ کا تعلق ہوں کہ وقت کے دامن میں گنجائش آئی ویسے بھی ممبر پر حاضری دینے آیا ہوں قبضہ کرنے تو آیا نہیں نالین سجائی گئی نا سینوں پر لگائی گئی مسجدوں پر لگائی گئی گھروں پر سجائی گئی کیوں؟ تاکہ عبادت ہو جائے اور میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آئی تو پیر والا سینے پر لگا لے تو عبادت ہو جاتی ہے ہم آدوالا کال پر لگا لے تو پیر پیر تھوچا موسیقی ہی تک کیوں رکھ گئے ہم نے کہا کیا وجہ ہے نالین کو سینوں پر سجا کر بڑے غرور سے سر اٹھا کر چلتے ہو کہا آپ سمجھائی نہیں یہ نالین تو تھی جب رسول میراج پر گئے میراج میں پہلے آسمان پر قدم رکھا دوسرے پر قدم رکھا تیسرے پر قدم رکھا چوتھے پہ عیسیٰ سے ملتال تھی پانچھوے پہ قدم رکھا عیسیٰ نیچے رہ گئے موسیقی نیچے رہ گئے چھٹے پہ قدم رکھا ساتھوے پہ قدم رکھا جب رائیل نیچے رہ گئی جوتھی آگے نکل گئی میں نے تو نے سمجھا ہی نہیں جوتھی سینوں پہ اس کے سجائی کہ ساتھوے سے اوپر جوتھی نکل گئی میں نے کہا چل میرے ساتھ یہ جوتھی سے اوپر قدم قدم سے اوپر کمر کمر سے اوپر کندے کندوں پر وہ ہے جس کو مورے لبو اپر میراج میں پہلے دولہ حج پلن کر کے نارا ہے سامین محطرم زینہ دن مرم مجزہ آل محمد کم سنزاکر شہر آل امران جناب علی عباس اسکری آف لاہور کتاب کرسن اور اندباد سرکار علامہ وکیل و علایہ سرمایہ ملت جعفریہ جناب آغا سید علی حسین کمی آف وکھر کتاب کرسن اندباد شہر آل امران جناب بشیر حسین رنگخار کتاب کرسن اندباد بابا سید علی رضا شاہ صاحب دعوت فیل بارل مسائد رضوان حیدر قیمت آف مقصود پر زوار لیاقت حسین سمندوانا مولانا آغر سید زمیر حسین نکوی گجرات زاکر نحید باستیگ لیہ سید عمران حیدر قازمی بورے والا بارل مسائد علی حاج حاجی ناصر عباس آف نو تک برادر زیبتار جناب زیگہ مبازقی آف ملتان علامہ کرامت حسین حیدری جناب سید سلطاف سنشاہ جہانکور ڈاکٹر سید شبیل حسن نکوی اسلام آباد اور آخر در تخدم باوہ سید زرغام عباس بخاری آجنگ داکر سن توزید بن مرہن موجزہ آل محمد شہر آل عمران جناب علی عباس اسکری آف لاہور بار محمد و آل محمد بلانتر سلام بلانتر سلام بلانتر سلام موسیقی درود پڑھنے مل کے بلند آواز سے سلوات ملنازمی بادت ہے میرمانی کرو درود ہی کپڑھو تیلال کے بڑھ دیو عوض اللہ علیہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بین استعین و صل اللہ علیہ محمدین و علیہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین دعا ہے پروردکہ علیہ مبانیہ نے مجلس کی تمام حاجات کو پورا فروائے اس عزت والے دربارس کے کوئی بھی خالی دامنے جائے بندہ ہوئے شیعت یا امین نہ کہ ہوئی نہیں سکتا اس دور کی دعا مغوروں آخری دعا ہے آمین کہنا اور آمین کہہ کے سباب مشریک ہو جانا میرے مالک ہم وارس کے حتوے بے وارس ہیں مالک ہم دنگاروں کو اپر دے والے وارس کی زیارت مصیف فرمانا اور سنواترن کے اوچھی عواز ہیں چھے مطاہ ادار میں لائے تھا فرمندر اسپندے دریز کچھ کدی کمی نہیں آسکتی جڑا بندہ سڑی ذات تھے کھلے دل نال دلود بھیجے سنواترن کے اوچھی ماشاءاللہ صداف لوگ سکی رہے ہیں صداف لوگ آباد میں سوائے لوگوں کے حرف ہم سے محفوظ ہیں کروڑ گناہ بہتر پڑھنے والے میرے سے پہلے اپنے اپنے اسے نوکری کر گئے کروڑ گناہ بہتر پڑھنے والے میرے بعد اپنے اپنے اسے نوکری کریں گے ذاکرین کے ایک کتار ہے یہاں پہ ہر ذاکرین بانی مجلس ہے کبلا سے ہر ذاکر کا تعلق ہیتنا زیادہ ہے کوئی نبی چھوڑی نوکری نہیں بس آزری لگ جائے ذاکرین کی فلسط میں آخر میں ایک چھوٹا سا نام آ جائے بسیسی طرح جیسے حضرت یوسف کے خریداروں میں ایک بوڑی عورت نے اپنا نام لکھوا بسم اللہ چاچا واہو چاچا خیر بیدے جنہ درین چار میرے سے پڑھوں بہت زیادہ آپ کے میرے رکاف کے میزاج کیا چیز آپ لوگ سننا چاہتے ہیں کس بات میں بولنا چاہتے ہیں اگر چوتھ سمی صدق آپ کو میرا سفر ہوں گیا کیا میں نے پڑھنا ہے کیا آپ نے سننا ہے یا آپ کوئی پتہ چل جائے گا مجھے پتہ چل جائے گا ملتان وعدہ پہلا بس طرح پڑھوں بات کا فضل کرنا پھر جتنی قیمت بنے ہیں اتنی مجھے دعا کی صورت میں دینا ہوں میری زباں پہ ذکر شہے لا فتح ہے آج ملتان وعدہ پہلا بس طرح پڑھا اس سے زیادہ جلدی میں کرنے ہی چکتا کہ بابا جی دوسرا میں اس طرح میں ہم سمجھ آگیا شیعہ مادہ پترہ و دنجم سے سنوڑ کے شمج کے چوک پر منجوات میں تھے آئے نہیں میری زباں پہ ذکر شہی لا فتح ہے آج مجھ سے کسی جری نہ بھگوڑے کی بات کر میری زباں پہ ذکر شہی لا فتح ہے آج میری زباں پہ ذکر شہی لا فتح ہے آج کسی دیگر جریہ کا بڑا محتبر سے بڑا محلوس سلام آپ سب کی جانی پیشہ نے سکھیا بھائی عمران عددتازمی صاحب صاحب میری زباں پہ ذکر شہی لا فتح ہے آج مجھ سے کسی جری نہ بھگوڑے کی بات کر مجھ سے یہ میرا ممبر کے غلاب میں آتا ہے میں کار بار کہہ رہا ہوں اس زیادہ جلدی میں کرنی سکتا اپنے گھر میں کھڑا ہوں بانی یہ مجلس کی عزیز موجود ہوں مگر اب کہہ رہا ہوں یہ میرا ممبر کے غلاب میں آتا ہے تم میں شہار حلالزادے کو ولایت علی کی قسم دے رہا ہوں میرا اپنے رکھنا نہیں ناپنے بولنا نہیں میرے استاد مہترم کی برزی ہے مالک مدی درجات پر انفرمائے بانی یہ مجلس ہوں مگر باوتی مری تمنا ہے کس دری کے چوتھ ہمیز رہے نے سمجھا باپنے شہی لا فتح ہے آج مجھ سے کسی جری نہ بھگوڑے کی بات کر یسرب سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا ایدر کی بات چھوڑ تو گوڑے کی بات شہی پہنچ گی حیدر کی بات چھوڑ تو گھوڑے کی بات کر حیدر کی بات چھوڑ عزیز موسیٰ جو میں نے مضمون پڑھنے جو بابا جی میرا عنوان ہے وہ عنوان کی بلا انحلالیوں کے بچوں کو زمانی آ جائے آدھمنٹ کی کی بلا آدھمنٹ تشریح نصرے سمجھے سے کاروں کا کہ ماحول بن جائے ترطیب بن جائے محمد رضا شاید کی بلاوکا پا 49 دن ایک بار خیبر کے مقام کوئی تھی جنگ اے ساری سیڈ میں نہ رہ لگئی ہے تسی میں نہ رہ لگو تو میں اپنا آئی تھا مضمون شروع کر دا تو یا علی یا علی بابا جی پہلی گالے سے مضمون شروع تھے پہلی گالے تھی مضمون ختم مشاہ اللہ انہار کا سمجھ 49 دن ایک بار خیبر کے مقام پہ ہوئی تھی جنگ آخری سے پچھلے دن رسول نے مردوں کو سامنے کھڑا کر کے فرمایا تھا کل علم مرد کو بھوڑا آخری سے پچھلے دن رسول نے مردوں کو سامنے کھڑا کر کے فرمایا تھا کل علم مرد کو دھوں گا کل علم مرد کو دھوں گا آخری سے پچھلے دن میں جس بندے کے پاس مار فتح ہوئی اس کی زبان پہ ساکھتا بولے کہ جس کے پاس مار وطنی اس کی دارت پہ زیانیز بھی بھوڑی ہے عدیم بری شاید کے لئے رسول نے مردوں کو سامنے کھڑا کیا تھا مردوں کو سامنے کھڑا کرتے فرمایا تھا کل علم مرد کو دھوں گا بھوڑا کر سدھی کبھلو کا بہت جاتا تھا جاتا پیر کو کل آگی جس کر سے رسول نے انار فرمایا تھا مدینہ صبح فجر کی نماز کا وقت رسول مسلح عبادت سے اٹھے خیبر کے میدان میں آئے ایک ٹیلے پہ ایک ٹیلے پہ کھڑے رسول خدا اس ٹیلے پہ کھڑے ہو کہ رسول خدا نے نادی علی تعلیم کی نادی علی نے سپر صورت کیا چلتے 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 نادی علی پہنچ گئی خیبر سے مدینہ میں مدینہ صبح فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا علی مسلح عبادت پہ تھے علی کے کانوں میں دکل باپ سنائی دی پتہ علی کو جڑا گیا رسول کی بھیجیوئی دعا ہے میرا بلاو آگیا ہے مجھے جانا پڑے گا خیبر کے میدان میں جب علی کو پتہ چلا مجھے جانا پڑے گا خیبر کے میدان میں علی مسلح سے اٹھے اسطبل کے قریب آئے اسطبل کا دروازہ کھولا اپنے رہوار اپنے گھوڑے کو باہر نکالا علی اپنے گھوڑے کی پیشانی اپنے گھوڑا مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیز رفتار ہے جی جزاک میں چاہے رکھے سوری کھولی جدے اندر یدی اب اچھے رن کے ہائے لگی سرکے 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 مانتا ہوں تو حیدر کا تھوار ہے مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے میرے سارے سینئریں میرے بزرگ ہیں جتنے مولا کے بیزرین مدہ خان اس وقت برسرے ممبر موجود ہیں قبلہ علیہ وسائم صاحب قبلہ الرزاہ شاہ صاحب قبلہ بھائی عمران علیہ زبان بھائی مولا تزارین سلامتہ مالک عزت عزت مزید علمیہ دنگیہ دا فرما ہوئی تسی سارے میں تو چنگہ پڑھ دیو مگر میں تنہیں زارے کی دیسی دیس ہو کہ جس میں چوتھ ہمیں سرپڑھا تسی میں نہیں دیکھ رہا تسی ہے جو نہیں دیکھ رہے تے بندہ میں تسی آجرہ نہیں بولتا میں بے کھو شیر کے دوے فرماتے ہیں گھوڑا مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے علی رہوار کی پیشانی شن کے بعد فرماتے ہیں گھوڑا دیکھ لے جانا ہے مدینے سے خیبر میں جان سکتا ہے تو چھیک نہیں تو مجھے بتا دے مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیزر افتار ہے گھوڑا تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی قرار ہوں تو بھی قرار ہے گھوڑا تو اجر کے کول کی غزر کا بدل پر نہیں ہے تیرے پر تو تیار ہے تیرے پر تو تیار ہے دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے اس سے زیادہ جلدی میں کر نہیں سکتا ایک شیر میں نے پڑھ لیا نظم کا دو شیر میں نے اور پڑھنے ازاد باقی ملاقات باقی یا علی مدد دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے نظاق سین شاہ صاحب کے والا عقابہ عدیل بھائی مولا نے یہ بات کی گھوڑے نے اپنا سر مولا کی قدموں پر رکھ دیا گھوڑا اپنا سر مولا کی قدموں پر رکھے کہتا ہے مولا مجھے ایک بات تو بتا مولا آپ میرے سے کہہ رہے ہیں دیکھ لے فصلے ناپلے راستے ورن جبریل جاننے کو تیار ہے مولا جبرائیل کی تیزی ہے کیا مولا جبرائیل کی تیزی ہے کیا کھول دیو کیا رہا یہاں ہے سارے کو جی بند رکھو مانتا ہوں تُو حیدر کرنا ہوا رہے ہیں موت سے بھی تیری دیل موت سے بھی تیری دیل رفتار دیل علی نے بات کی گھوڑے نے اپنا سر مولا قدموں پر رکھ دیا ملوے گھوڑے کہتا ہے مولا مجھے بتائیں جبرائیل کی تیزی ہے کیا جو آپ میرے سے کہہ رہے ہیں دیکھ لے فصلے ناپلے راستے ورنہ جبرائیل جاننے کو تیار ہے علی نے رہوار کا سر اٹھایا پہشانی چونکے فرماتے ہیں گوڑا آہ میں تیزی کیا ہے گوڑا آہ میں تجھے بتاؤں جبرائیل کی تیزی کیا ہے گوڑا جبرائیل رسول کو لے گیا تھا محراج پہ اتنا لمبا سفر اتنی زیادہ اللہ سے باتیں اتنے لمبے سفر میں گوڑا جبرائیل نے وقت اتنا کم لگائے تھا آنے جانے میں مضوح کا پانی گر رہا تھا دروازے کی کنڈی ہر رہی تھی بستر کی گرمی قائم تھی گوڑا نے کہا مولا بس مولا صرف یہ یہ جبرائیل کی تیزی آپ میرے سے کہہ رہے ہیں دیکھ لیں فاصلیں ناپ لیں راستے ورنہ جبرائیل جانے کو تیار ہے باولا کے سیدی کی بڑا کعبہ بندہ سجے کھبے اگے پچھے وچھکائے بار کھلوتا ہی کال میں ہوں لیکسا میں چوتھا مصرہ پر دیوا یا اینا حلالیاں دے کھلوتے اتو سن امرانوے یاوت غبیر رمیدان گوڑا نے کہا مولا آپ نے مجھے جبرائیل کی تیزی سنائیے مولا اپنے گوڑے کے فضائیل بھی سن گوڑا اپنا سر علی کے قدم پر لکھ کے کہتا ہے مولا میرا سر تیرے قدموں میں ہے اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے یہ میراج کی راہ مولا میرا سر تیرے قدموں میں ہے اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے یہ میراج کی راہ کی بلا غالی سر کمیسا کی بلا میں ہوا اس مجمعے پاس میں ایک کیا قسم بیندہ میں ہوں جی پہاں مگر توان میں ایک مشفردے کے پاس سن جلدی میں کوئی نہیں جیلے مولا دے بیدریر میں دا خان پیٹھے میں میں زیادہ انتظاب نہیں کرانا چاہتا چھیک شہر میں اور پڑھنا تے میں چلیاں بارلگالتا میں سن جاں اتنوں سارے مجمع پیٹھا بابا جی انہیں سارے انسوں کے ایک در کراچی کوئی نہ کوئی تجانا نہ لہوسی کہ بلا یہ اس مجمع سے کہا رہا ہوں یہ آپ لوگ کا کوئی کراچی میں جاننے والا بندہ ہو اسے فون کریں فون کر کے اسے پوچھیں کہ بائیس اور تئیس سفر کی درمیانی شب انجمن زرفکار کے دیرے احتمام انچولی کراچی ایک مجلس ہوئی ہے مجلس میں صبح صبح چار سے پانچ لاہور سے بچ سو رہا تھا چوتھ ہمیشہ یاد کر لیو ٹیپ کر لیو لکھ لیو اس بچے نے چوتھ ہمیشہ پڑا تھا جو چوتھ ہمیشہ میں پڑھوں ٹیپ کر کے کراچی مالے کو سنانا اور اس سے پوچھنا کہ اس چوتھ ہمیشہ پہ ماحول کرنا تھا جو تمہارا سناسا تمہارا دوست تمہارا بائی توڑا یار توڑا سنگی توڑا بیلی تو کراچی تو آکھے نا بھئی اے ماحول بنیا چوتھ ہمیشہ دے وقت میں فون کر گیا تھیں گوڑا کہتا ہے مولا آپ نے مجھے جبرائیل کی طریق سنائی ہے مولا آپ نے گوڑے کے فضائل بسکون بات سمجھ کے پھر تُو نہ بولے پھر تیرا میرا معاملہ نہیں پھر تُو بھی سغی شمس کا مجرم ہے گوڑا کہتا ہے مولا میرا سار ترے قدموں میں ہے اس لیے کہ بھلا میں نے بکھائے کہ بھلا ایک باری اس مجمعہ لے پاس بکھائے میں جوانڈ جائے موے کر کے لئے شہرے میں ہوتی شاگر دیا جاکہ اختیار کر رہا ہوں جاکہ شکر کھڑا پیڑے تو میری کن پچھ آگے گوڑے میں بات کر کے قیامت تک کہ موہ توڑ کے لکھ دیئے اس نے کہا مولا جبرائیل کی طریق سنائی ہے مولا اپنے گوڑے کے فضائل بسکون مولا میرا سار تیرے قدموں میں ہے اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے یہ میرے آج کی رات ہے گوڑے گوڑے تیری جوتی کے صدقے میں میرے لیے کیا بلا وقت کی کوئی اوقات ہے ہم میں کسی اور کی بات کرتا نہیں آج جبریل چھولے تو پھر بات ڈی расс taman ڈیbak ایسی ڈی 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 جلالیہ دا نارا ایڈا پاپنا نارا ہائی 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 مدینہ کی گلیاں میلکی کہ اپنے گھڑے کی اوپر س٬ار بنا دیکھ مسندہ نشی ہو جائی آمد اے صفحہ سن ذرا میں نے کمیت میں چلے ہوں اے صفحہ سن ذرا جہاں تک میری آواز جائے اتنی عطماز کروں گا کہ وہاں سے آواز آئے سن ذرا راستہ تو بنا دیکھ مسلم نشی ہو گیا مرتضہ علی نہیں کہہ رہا علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے راستو دوستو کچھ کہو کچھ سنو کچھ بنو کچھ دنو میں کروں موجزہ نہ گزر تو پیر جا ادھر کی ادھر میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ پتا اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رائے کھڑی میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ میرے پاؤں پکڑ لے جوان میری نظر میں ہوا اور نہ بولا خیر کوئی اس کی میں اس کے سر پہ جاؤں گا نلاکہ سر جی کی بنو کیونکہ میں محنت کر رہا ہوں سن ذرا راستہ تو بنا بھائی کرو میں نے جوان اس جوان دیکھ لے بنا جیلال نہیں بہتا ملک میں شیر گیٹا پورے پنڈال اپنے پرے 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 کھلا ہوں جائے داکھ تھوڑی ہے میری گال وڈی ہے میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ مدینہ کے دروازے پھر آکے علی نہیں کہہ رہا علی کا گھوڑے کیا رہے سانس رک جا ذرا وقت تھم جا ذرا کیوں پچھلے سم میرے پن کے مدینے پہ ہے مولا بھکم دے اس کو بھی ماردو اگلے سم میرے مرہب کے سینے اچھچے ہائے گری سلام علی مہترم زینت ممبرن سرمایہ ملہ دجافریہ وکیل علایت سرکار علامہ آغا سید علی حسین کمی آب بکر خطاب کرسن پھر بچہ گموں کے نام ہے محمد عباس جس سیگنوی ملے وہ ممبر دے پہنچا دیا اور نام ہے محمد عباس بچہ گموں گئے اگر ملے تھا ممبر دے پہنچا دیا تو زینت ممبرن وکیل علایت سرکار علامہ آغا سید علی حسین کمی آب بکر برمحمد وعال محمد بلانتر سلام آب اگر زکیہ بی بی میری آواز سندے پہن تو انہانی بیٹی بڑی پریشان ہے انہانینا لگر بچہ ہے تو او بار آونین کیونکہ او بڑے ہی پریشان ہیں تو آٹی بیٹی تو انہوں دھون دی پہئی ہے زکیہ بی بی تو ساپ بار آونین تو زینت ممبرن سرکار علامہ وکیل علایت جناب علامہ آغا سید علی حسین کمی آب بکر آر انہتباد شاہر علی مران جناب بشیر حسین غمخار انہتباد نفیس و ذاکرین کاریر کو سید بابا سید علی نزار شاہ سید آب داو فیل برمحمد وعال محمد بلانتر سلام آر انہتباد بار احمد سید برادر زیبکار جناب رزوان حدر کیامت آہ مکثورت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَایَا مُدْرِيَ الْغُهُورِ وَایَا مُلَيِّنَ الْحَدِيدِ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَاقُ وَالسَّلَامُ رَبَّنَا اِفْعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا مَا نَحْنُ أَهْلُ بحق محمد وعالی الطيبين الطاهرين المعصومين یا مِنْ يَقْفِ مِنْ كُلِّ شَيْخِ وَلَا يَقْفِ مِنْهُ شَيْخِنِي مَا أَخْمَنِي يَعْلَا نظیروں کا حیثو متد یا حقر قابی وَالزیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان فَدْرِقْنِي وَلَا تُحْلِقْنِي بِحَقِ اُمِّتِ وَجَدْتِكُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَى جنابِ سیدہ کا حیرہ دنگا میں نانیے سارے حضرات سلوات پر حسین یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین برہور القائم الہی عظیم عمل و عبادتن و قرور فرمائے بانیان حضرات انتظام و انسرام کرنے والے حضرات سیکورٹی دے فرائض سر انجام دے منوالے نوجوانان اور خصوصا میرے برادر بدورد باوہ سے اذن زاقت علی شاہ صاحب دی عیسائی جمیدہ منرور و مقبول فرمائے آمین آف حضر یاد یہ آمین نیا تھا ذات توحید سمجھ دیئے کہ اے بندہ میں اللہ نے اس لائق میں سمجھ گا کیوں میں کوش منگا سارے فقیر ہیں سارے مہتاز ہیں سارے سوالی ہیں انہوں نے توالے لیچو اللہ تے چودہ تو سوالی نو ہوئے او آمین نا آکھے دیڑا ہے تو آمین آکھے الہی شہدہ ملت جعفریہ دے قاتلن و کیفر و کردار پر پہنچا علیون ولی اللہ پرنوالان دے حفاظت کرنے الہی شہید ملت جعفریہ مولانا ناصر عباس صاحب دے بچان دی انہ دے آئزہ و اقارب دی انہ دے پھائیاں دی زندگی دراز کرنے اس دعا تے واجب سمجھ کے آمین اکس و خداوندہ امام حق دا جلدی زہور فرمہ جہاں مولد نامل اٹھیں انا چاندے او آمین آکھے جہاں مولد نامل اٹھیں انا چاندے او نا آکھے الہی سالے بعد شہدہ جلدی زہور فرمہ الہی سالے سیرت سورت امل کردار بھی ایسا بنا کہ مولادی زیارتوں مشرف ہو سکتا ربنا تقبل دعا انہا قانق سمیعن علیم رب سلعلا محمد و آل محمد صلوات سارے حضرات درود پرسو تو کم ٹھیک ہوئے سی عظیم عبادت دے قبولیت واسطے اور موشمی حالات دے درستوان واسطے بڑندہ واسطہ واسطے سادات و مومنین ساڑھے ترائیسو مسلمان سنیری پرسیاں سے اٹھے بیٹھا ہائی جدہ نو زفنی بھرگانیاں کنال لاکھے بھی علی بھی اپن زیاد دے تخت دے سامنے ہاتھ ہے ایک جملہ ملا اچھا اچھا یا کوئی شملہ یہ اوروپی ہے ساڑھے ترائیسو مسلمان سنیری پرسیاں سے بیٹھا ہائی جدہ علی بھی شریف تے نفیس دی نو زفنی بھرگانیاں کنال لاکھے ابن زیاد دے تخت دے سامنے آخر میں سر کے تھیوان میں قربان ہو جاماں مٹی تے لے کے شریفانوں رومن والے شریفانوں اگو اگو کھڑیے ملکہ زنجبار بی بی فضا فضا جے پچھوں میری آلیہ سے ہیں پرچارمنٹ میں رو لکھائیتا ہے وقت میری روکیہ سے ہیں شریفان کو دھیاں پولوں نوہاں زیادیاں پیاریاں ہوں ہیں وطلی اکبر بی ما پھے کرو بیٹھے وطلی اسگر بی ما قاسم زمار فضل زمار نال کھڑے تریویس سالہ میں جو ضعیف و بنیار والا امام پور کڑیاں بیڑیاں بی جلا چاہاں نال کھڑے پن چھے سالندہ باپر جن دی گردنی چرسی جن دی والا بی چھاہاں سنسو پیو تے پوتر دے درمیان کھڑیے ساڑے ترائے سالندی زخمی کرنا باپر دھی حسین دی ہے کر کرونا امام سادق دے سندھا دے تخت دے تیسری پاڑی تیسونے دے تھا لی چھے حسین دے سر اگر ماتمی ازادار شیعہ ہے کر سگو تو جملہ آخاں سخیدے دربارج کرو تا مدی روحی موجود اسی ہاتھ بند کے جملہ پڑھ رہے ہیں ڈرڈر کے جملہ پڑھ رہے ہیں نمبر حسین دی قسمیں حضرت امام حسین کا سر اس پوڑی تے پیہا یہ تھے ابن زیاد دے پہے رہے ہیں تیرے دربارج کرو یہ حسین دے لبا پہ خیزران بھی چھڑی لیندہ بیٹھا ہا پڑھاں ممبر حسین دوا ہے چھڑی لیندہ نہ بیٹھا چھڑی مریندہ بیٹھا ہا تیرے تیرے دی دفعہ چھڑی مارشنا زنجبار دی ملکہ برداشت نہیں کر سگی نونوہ گو چھکی ہوئی کمر مصر علیف دے صدی کر کے گرجدار آواز چاہ دیئے یہ اپنا زیاد اپتر زیاد کا ہن گستاخی کی تیئے وقت گستاخی نہ کریں میں انہیں دے گھر دے کنیزہ میں دے دی رہیا انہ لبانو محمد جمدہ انہ لبانو بطول چمدی ہائی حجمانو ربزل کو میں لگ رہا تھا میں یہ کچھ پڑھنا ہے بانی لی حسیت مرہوم نروح راضی ہو جا گئے میں صدقے تھی پہنوا میں لگ رہا تھا شادات و مومنین دونی بچانوں ساڑیاں گر لگیا دی انہا ہاتھوں کی ہے حقر مارکہ دے کوئی شیعہ ہے میرے دربار جھ گھننا ہو میری آبادی دیکھے اپنے پیروں نے اولیڑا ہویا دیکھے دو سپائی پرشی چھوڑ کے اٹھن آدم تے زندان جبوں وڈا شیعہ کہے دے آدم تے زندان جبوں وڈا شیعہ کہے دے کیڑیاں میں چلا چار میلی پگ میلہ امامہ داری وڈی ہوئی زانو بولنگ زانو آتے کڑیاں والے حت حت تھا دے اٹھے سر آنکھا جملہ رو رو کے وین بیٹھا کریں دے میرے کل پوچھو آہا صاحب اپنی قید دا وین ہوئی ہو جا شیعہ بڑھو نہیں سپائی دشمندروں میں لگ گئیں رو رو کیا دا بیٹھے اکبر دا بابا تیرا واتا تمہیں نوکہ نالا آج دی ملاقات دا مولاد اللہ شابہ ان سارے حیقی دی دنیا دے کہیں بھا مجنورونی سید دعا ہی سلام کیتا نے جب آم ملے کیوں آئے ہو ابن زیاد بولا ہے اللہ انجھے تلانت کریں میں نو کیوں سٹے آتے سارے تو پڑیاں پڑیاں کونج کے ترپیے بازار کوفہ جو گز رئی خوشیاں نمے کپڑے تبل ناچ گانے رقص دی آواز آدھے نعید الفطر نعید الزہار خوشی کے سی آدھن کربلا جنگ ہوئیے یزید کا مخالف پادشاہ مارا گیا ہے وماتمی وزاگا روشیا آدھن ماہ اسموہو مریجر دنا کےہا آدھن نامائی حسین ممبر دی قسم حسین دا نام آئے ہمیں حد دعا دے بلند کر کے دے اللہ آہ شاءاللہ مدینہ آدھا نہ ہوئے شاءاللہ میرا پیر میری لخم جار شاءاللہ میرا منشد نہ ہوئے دربار دا مین دروازہ آگیا ہے میں جگہ میں جنگلے پڑھا میں اترائے دعائیں منگدہ ہوں گا آمین اخی قبولیت دے آسار دعا منگی پر شریف قید نہ ہوئے آخو آمین اگر کوئی شریف قید ہو ونیے ملو دکھائے تو دعا منگی پر شالا دھیاں بہنہ نال مہون اگر کہیں شریف نال دھیاں بہنہ ہون اور عیرت مندہ ہو تو دعا منگی کر شاءاللہ کوئی جانہ نالا پہ جانہ نالا نہ ملے سو سو جھولا اندھے دوے قدم درباری جائیں ساڑھے پریس و مسلمان سو نہرے کرسیاں تو اٹھے کے ملو دکھائے آدھر آہ دیکھو اندھا اور بہنگو دش لیا حسنی حسینی علی و علی اللہ پڑھنے والا آگیا ہے ایک بھئی آواز گونجیے ابھی اوپیدہ کا پتر مختار سقفی آگیا ہے جیڑا زادار جیڑا ہے ہنے پریسی جلے مختار کا نام گونجائے نا مختار آگے مختار آگے ہر پہ مختار کا نام سنیں پرگی میں بی بی زینب سنائے مختار آگیا ہے مجھے اور شبولاں مجھے اور شبولاں مات روٹین بھی رہ گئی ہیں مگر موت نوی منگی ہون کوئی بڑی مصیبت آئیے یہ موت منگ دی پہئی ہیں بی بی رو کیا دیاں مہو کوئی شاک نہیں تکلیفہ تا کربلا زیادہ آئین مصیبتہ تا کربلا زیادہ آئین مگر کربلا میں کو جانن والا پہچانن والا کوئی نہ اوہ دربار دے درواز دلید میرا مختاری آنا پیئے مہد سارت جادر بسم اللہ اوہ آدم دے امامہ پلتا گارا الحمدللہ ایک وینہ اور نہ گھبرا فیزادہ نہ گھبرا جنہی توحید بجاون کیتے ہر شئے قربان کیتی ہے اوہ اللہ تیرے پردے کا محافظے مختار سامنے آگے ابن زیادہ دے مانگ کوئی شاک نہیں ادھے کچھ بھی نہیں ایک بھوڑا بھوڑا اوہ آدم دے کن میں دے ادھے کربلا کیوں چھوڑیا میرا منشد حسین آیا بھوڑا میں قدم چھوڑ کے بھوڑا سامنے آدم پڑھا چاہاں جی میں پیوٹے پوٹوٹے درمیان زخمی کنہ والی معصومہ کھڑی آئی تے پیوٹا نار چھوڑیا ایسی سجادیاں کڑیاں حلاتیاں دے بھی رنو اس سے پیوڑی نوات ابن ایلیاد کو لوگ پوچھ دے میں تھا کا پہ اور سجاد بھلا میں تھا کا پہیاں نروار کو کس دا سامنے مہترم زیدہ دمیل پارے مشکرہ الیمام جنابی بشیر سامنے مخار ایلیاد میلے سن لو تری بھی ستمبر سلانہ مجلسِ اعضاء پرسائے نگے بانے رسالت زیر اندزام برادر زی قدر جنابِ بحمد اشفا قدر جی ہو سلانہ مجلسِ اعضاء منعقد ہو رہی ہے اگر میں ذاکرہ ہی کہنا چاہوں تو دو ذاکرہ تیمی کر جیسی انشاءاللہ ملک بھرد نامر ذاکرین ولما اکرام خطاب کرسن تری بھی ستمبر نگے بانے رسالت زیر اندزام برادر زی قدر جعبِ محمد اشفا قدر جی ہو شرکت فرما کے سباہ درانہ حاصل کرے ہیں پندرہ اپریل اسے مقام تے سلانہ مجلسِ اعضاء زیر اندزام زیر اندزام لاکرِ آل محمد جنابِ زیغم بازا کی آپ ملتان جس لئے اندر بہت بھرد نامر ذاکرین ولما اکرام خطاب کرسن ٹھیک دس پجے برامر صحیح جنابِ ملانہ محمد سکلائن بھلو آپ پکھا کتاب کرسن توزینہ دنو پرن شاہرِ علیہ ملان جنابِ بشیر سر رفخار اور انتبار نفیز وزاگرین باوہ سید علی رضا شاہ صاحب اتماس ہے موسمی لعظم علی مدن نظر رکھ رہے اور طویل نسٹر ہے باوہ سید نظام علی شاہ صاحب دی طرف اپیل ہے کہ پلین ضرور مدن نظر رکھو برمحمد وعال محمد بلانتہ سلام ملائش سباکرین دیتاد رات کا وقت اپنی حاضری دی قبولیت دی میدی حاضری دی قبولیت دی ذکر پاک دی قبولیت دی ہکا سروات حنوشہ پڑھو تمانا پر دیو اللہ صلی اللہ محمد محمد گانی کردہ قائم 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 دعا خرمیش سارے دعا خرمیش میں گزار رشپیہ کرے نا جیری مانت لکائی پاہی آماندے 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 ماندرہ رشکیتیا جیری موت لکائی پاہی جیری موت لکائی پاہی آماندے پردے در در میں آادا کھڑا آماندے کیوں آدھا کھڑا جیری موت لکائی پاہی آماندے ساتھ ماندے دھاظ ماندے موسیقی 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 کیوں گھر گئے جیدی حرم دے اندر جیدی حرم دے اندر جیدی حرم دے اندر ولادت ہے نکہنال جیڑا نکہنال یاری پوری لائے نکہنال جیڑا نکہنال جیڑا نکہنال یاری ولایت دمسویتے گال ساری نکہنال جیڑا نکہنال یاری ولایت دمسویتے گال ساری ایک منہ دے بیا سوچا رہے شرکتے ہیں بری ایک منہ دے بیا سوچے دے ایک نال علیہ نا بیا ولایت دمسویتے گال ساری علی کو سوچے دن دکھان خار جمپنا شروع کر جہنم در جنگیں تیاری آخری کتبیا پڑھتا ہے وقت دیکھا ہے اگلا کتبیا علی کو سوچے نہیں دکھان خار جمپنا شروع کر جہنم دو شروع کر جہنم دو جیندے تیاری انمہ دلیوکم اللہ ورسولہ واللہ دین جو منو لذین یقیمون صلاة ویوتون زکاة وحورا کے اون آیت پر بکتے دار دیں انہیں پاس بردکتے ہیں جنہیں اللہ نے ترائے وزید شکل انہیں آیتت قرآن اللہ نے ترائے وزید شکل ترائے وزید شکل ترائے وزید شکل آخری کتا ہے دعا کر سو ترائے وزید شکل ویلا نال دوکھے کریں گا جو رہے گئیں کریں گا جو رہے گئیں ویلا نال دوکھے ترائے سمجھے علی مرتضانال دوکھے ترائے سمجھے ترائے سمجھے علی مرتضانال دوکھے ویلا نال دوکھے قرآن علی نال نوبے ولین ہم نے ترائیت پرین ہم نے ترائیت پرین قرآن علی نال نوبے ولین نبی نال رشت خدا نال دوکھے امینا انینا ہکمیں ملے انینا ہکم میں میں کی حکم دے دینی چاں ادا ان دا ضرور خرمے نہیں ہم پیچھ ہی کنیدہ ہنکوں میں ہی کتھا مہرہ برداشتہ کرو مہتاک دیشتہ جیویں گھڑا ہو اے تو زیر اترے کی مرپنگ دا مولا آلی دے دارتو اے کتھا پیئا 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 آئی بہدہ قرآن دا قرآن دا حدیث دا اللہ دا آئی بہدہ فیصلائے کتھا پڑھتا پیئا چنگا جنگت چنگا جنگت گندہ دوزہ پاہ چھوٹی ہے چنگا جنگت گندہ دوزہ پیٹ پرست پلندہ دوزہ پیٹ پرست پلندہ دوزہ چونی میں چپا پانی پودمار پرست پلندہ دوزہ چونس پرست پلندہ دوزہ تیارتا ہے قرآن ہے فرقہ تیارتا ہے انتی بچہ کیا ہے انتی بچہ ہے بندے قرآن کو نے کچھ دے لائے گئے نوں تروا سے تب نہیں آئے جی تھا قرآن ہوتی ہے ہوتی تیارتخاب ہے انتیبی یا چکتے ہیں ہیں یا چکتے ہیں چلارتخاب ہے ہم ان statistی ہے جنوزہ گندا دوزہ چھوڑیج مجھے پراپاہ بہت لوڈی پرتPodemar norte هhartتے ہیں چاص پر کلی bir چیز ہے مولا تو راضی ہوئے ایک مستدر جگردید چھئی گئی جگردید انگرد مباروانی جگردید چھئی گئی تو خود دیکھ پوچھنا جو مولا مولا دی مولا دی توقیر کیا ہے مولا دی مولا دی توقیر کیا ہے علی کو سمجھ دن تپاہ دیکھ پہلے محمد موجہ دے تحریر علی کو سمجھ دن تپاہ دیکھ پہلے محمد موجہ دے تحریر کیا ہے جے کلمہ لکھا ہوئے تھا سارے کوئی مفسد پتہ کر جو کلمہ دی تفسیر کیا ہے پتہ کر جو کلمہ دی تفسیر کیا ہے تم مکہ دی فتہ تم پتہ تکارتا اٹھائی ٹو لرد یعنی از دواز استعمال کیا کرنا یا ور یعنی تھے یا ہن یا ہن یا ہن تم مکہ دی فتہ تم پتہ تکارتا mentally اور تم مکہ دی فتہ تم مکہ دی فتہ تم پتہ تکارتا تڑھے پیر کیا ہند مجھا پیر کیا ہے جے آجے بلندی علی دی پچھے دن تکال آکھ سے زکر شبیر کیا ہے جے آجے بلندی علی دی پچھے دن تکال آکھ سے زکر شبیر کیا ہے کو کہنا پیر دولائینا میں پہلے پہلے گزار کی تیجہ کرتی جی گئی تھا چاہ سب قصم صلی اللہ علی دی پچھے دن سید دی پچھے دن تکال آکھ سے زکر شبیر کیا ہے خسر نیل با موٹی بن جے آجے بلندی علی دی پچھے دن مجھے دی پچھے دن خسر نیل با موٹی بن جیری شاہے بہرکیف لگ کے دوا کر نظر دا بہرکیف لگ کے دوا کر نظر دا بہرکیف لگ کے دوا کر نظر دا سمجھے مہترم زیدہ دمی برن زاکر آل محمد سید زاکرین قارن قصر جناب سید عمران حیدر قازمی آہ اور والا آرندباد نفیس زاکرین باوہ سید علی نزا شاہ سے داو محمد وآل محمد بلانتر سلاوات دروڑ بڑا باک شاہ حسین زاکرین ظاکرین میرے سلوات زندین جندی جنبیل ربودھند آعاد آہ خی얼 محمد بڑا بلانتر سلاوات کھڑے سواستے ہوئے آمد مری بہت بڑی اکردھ دوڑی بہت بڑھنگی پڑھنا نہ لیٹا ہے مری بہنگی فورت ہوگے سواستے ہوگے میرے وانی لگنا بھی احسانی کی طرف میراوانا شکریہ سبدا کہ ہم آنکھیں پڑھو ایک شیئر میں کسید اپڑھنا ہے پھر یہ باقی ملاقات باقی میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے ساتھ دیرے میرا دیں تھوڑے وقتیں منتیں پھر ساتھ دیرے میرا میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے پھر دہرہ دینا میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے شیئر ہوئے تو نہ بننے ہیں اور شیئر نہیں سنی ہو کے نہ بننے تو سنی نہیں وہابی ہو کے نہ بننے تو وہابی نہیں کے لیگر میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے میں اس دربار دے قسم میں مگر хусین کو نانہ سلام کرتا ہے مالک اللہ، سلامتھ ہے بہت شکری ہے عجی passage میں کہہ میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے مجھے درجہ کر لیگی میں توڑے وقت دایا نے کرا سبیل رزق تبرک میال کی صورت حسین پال رہا ہے خدا کے بندوں کو اور صورت درجہ کی تصورتی میں نے شروع جرم توڑا بھی نہیں موسم بھی توڑے سامنے دا آخرین بیڈیر سارے قصیدہ میں پڑھنے صرف مرشد علی دی بلائے دا تو کہ گل میں بمخار صاحب کمال شائق ہے بادشاہ دی اور شہد وعیدہ سے گئے ہم کہ قبلہ دے بہت فیوریٹ شائق بمخار صاحب میرے توڑے پڑھ رہے ہیں اونا دو طرح گلنا ملاد ہی ہے کی تھی کہ میرا دل لے بھی میں قصیدہ بلائے دا پڑھا جہاں بندہ مرشد علی دی بلائے دن سنے کے سیر حلاوے شاہلا سیر روئے ہی کھائیں میں تہیے ہی آکس کرنا لگ یہ علی دی بلائے دن سیر ہی حلاوے شاہلا سیر روئے ہی کھائیں یہ پرماتمہ ہے کریوم ہے میرا مرشد علی دی یہ پرماتمہ ہے کریوم ہے یہ علی دی بلائے دن سنے کے لئے فرماتمہ او ایلیا ایلیا کانزیہ 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 کہ دین تو ہٹ کے غل کیتی ہے مجھے کہ اسلام تو ہٹ کے بھوڑے کیمرہ پیچھے کری بھائی کہ اللہ علیہ وسلمہ دنیا کے چیرے میں فردسانی بڑھا پھر کسی نے دلوچ فاسیدی کرا کہا گیا بھائی بھائی آم مقصر بھولا ہو یا یہ ہاتھ کے سلم اتار نہ ہونے رضی علی نے بلا ہے کچھ رو بھائی ہاتھ ملے گے بھولا ہے اللہ علیہ وسلمہ دنیا میں کچھ لاب دکھ رہا اللہ علیہ وسلمہ دنیا اور آکر شہدی کریں ایک ماری پھر بھائی سارے دا کریم بہت بڑا حساب میں رہتے ہیں میری مشکل وقت دیکھنا میری بات سمجھئے اللہ علیہ وسلمہ دنیا میں لیٹ پڑھ لے کہ میں کوئی لاکر بڑھ گیا ہے میں مانی بھی عصیت نہ آگا ہر لاکر بانی بھی عصیت نہ آگا ملتا دا لے ہو میں ایک منت کروں لگا میں تو اٹھا قوت سماعت میں کھڑھ لگا میں ملتا دیکھنا 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 ملتا ہے وقت دیکھنا 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 پارک بیٹی تو رسلا پت رکھیں رہا ہے مقتضا ہے ایلیہ ہے رہا ہے مقتضا ہے ایلیہ ہے ایک بندل میں کچھ ہے کون نہیں ہو سکتا ہے میں نبید اپترہ میں کہ تیرے نبید ہو سکتا ہے ساری کائنات آدم دی اولاد یہ دیمہی ہو دی فتہ جیٹے گونے چھوٹ کر گئے ہیں تسی نہیں ساری کائنات آدم دی اولاد ماں ہوا یہ دیگہ لے دیو گل بھرکو میں تسی طعید کرے جیٹا پیو دینا مننے جیٹا پیو دینا مننے باہ جی وہ کل بھی لانتی 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 میں گل کے پکارے جب پیو دے تو میری کال سو لے کل بھی لانتی کل بھی لانتی بھی لانتی کلا بھی لانتی فکیر لید آل حد میں بیو سلی مدد ہو رہی ہے تیرا نار جس کے کفر پیلکا اکوار جس کے مرد آلکے لید اکوار جس کے مرد آلکے لید آلک�ہ پہل سعید علی عزیز حید داوط پیل آؤ الگواہ بار الگواہ برادر ازیوکان زید قطر جنابی رزوان حیدر کیا substر آہ مقصود پور عبدالباد شاہد شاہد мас楷 ببار الگزر زوان لیاکر نسبر لیاکر آہ سمن دوانا 3 دستمبر غم بھگہ نگبان مصالظ زید اندازام برادر زید قطر جنابی اشفاق حیدر جیو سلانہ مجلس آزا اسے مقام تیم ملکت ہو رہی ہے جس میں اندر بل بردن نام ورزا کرین والمائے کرام کتاب ارسل شرکت فرما کے سوا بکرنا حاصل کرے تو حضیرات ابھی پرہن نفیس ورزا کرین پاو سید علی نظام شاہ سید اور محمد وار محمد بلندر سلاوات بھائی بھائی اعلان سنو کروڑ پنگا تو فراز نامی لڑکا ہے اگر 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 یہ آواز سننا کیا ہے کہ اومی پر دیا جائے فراز لڑکا جیڑا ہے کروڑ پر کے دعایا ہے مجلس آزاد اندر ان التماث ہے کہ اومی پر تشریف لیا ہے حضیرات ابھی مرہن سید سید علی نظام شاہ صاحب محمد وار محمد بلندر سلاوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کن لے ولیکالہجت ابن الحسن سلواتکالہی والا ابائی فی حضیر سات وفی کل سات ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائیم حتی تس کے نبو ارزا کا تور بطو مطیعہ ہون فی حطری یا کاش فلکر بے امجھل حسین ایک شفکر بے وکر بر مومنینا بے حق اخی کل حسین یا یا بل داری رونال اتھی اداع ہو بنیے ترونال بسوری ہو بنیے تو بابا داگ دے مطلق ایک اور سیپٹ ہے داگ یا لکایا بے دے یا مٹایا بے دے بابا جی دو لفظ یا لکاو یا مٹاو لیکن میں کے پڑے ہیں داگ ماطم جو یہ سینے پہ سجا لکا رہی مٹا رہی سجا رکھا ہے دل کو مولا کا ازادار بنا رکھا دل کو مولا کا ازادار بنا رکھا ہے اتنے حسین جذبے نال بابن والا میں چھوئے سیاد ایک کیلنج کروئے دل کو مولا کا ازادار بنا رکھا ہے چل سنے مشکلوں سوچ پیانا میرے گھر کی جانب میں نے غازی کا علم گھر پہ لگا ایک نظم میں اپسیلی اسمائلہ تھے نہیں پڑی لینا اسے دلائی علامہ صاحب چکے بہت خطابہ دینا اچھے بازاؤ شہری شہد کر دے لیا کم از کم شہری سمجھا نا والا میں چھو بڑے باقی باقی مینوس نظم دا بار بار فرمانے جیڑی میں اسے پڑھی ہے لیکن نیازہ اسے ایک سطر بابے مصر اسلامی کی ایک ملکج میں پڑھ رہا بابا جی صدا مونی ایک پوری دے متعلق اس فرشیزا دے متعلق ایک سطر اوہ میں اتھر جھولی ایک میسے سمجھ لو مول بیا رہا ہے ایک فرشیزا جو نخو میں جتنے 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 ہور اتنے عمل کر دیو ہکہیں چھوڑ دیو مریدیں پہو کتھیں دے پہو یہ ہکہ چھوڑ دیو تک کہ فرق ملتانہ لیو ملک دے ازدار نے زیبکار لفظ فرق تو سنزید مولوی آدھے کہ فرق کہ میں سید پر سیدہ جو تلو پتہ ہی نہیں جو پھوڑی تک کہ فرق ہم اگار ہم جوانو ہم اگار پرش ہم اگار گر پیچانا چوڑ دیو ہم اگار گر پیچانا چوڑ دیو ہم اگار مرچ ہم اگار گر پیچانا چوڑ دیو ہم اگار ہم اگار ہم اگار ہم اگار ہم اگار گر پیچانا چوڑ دیو میرے میرے باقشانا عظیم وفیر تیری سوڑی جاپ نہیں جا ریو زکر حسین بن ناج جاں تیری ہم اگار سارے اگری پرچے آدھا گئے بیٹا آدھا چھوڑ دے ہر بھی اگری پرچے آدھا ہر گھر بھی جانا چھوڑ دے آسو بھائے زمینی پر آنو جانا چھوڑ دے اگری پرچے آدھا چھوڑ دے قرآن دے کہا سمید بندہ ہی ہے سلامت راؤ ایک شیئر پرچے چھوڑ دے آدھا تو سمید رکھوڑ دے بہت جانا چھوڑ دے بڑے رنگ بڑے ساری نظر چھوڑ دے آدھا اکری پرچے آدھا چھوڑ دے آدھا اکیدہ دی پروازے چونکہ اکیدہ دے دے ویچ اس ہستی واسطے ذکر ہو رہے ہیں جہدی خطرہ تیجی اکیدس کمپروائز ہاں ہی کوئی نہ علامت صاحب دے جملے اور خیبر میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد ارے سرور بنا وہی کے کچھ بولتا نہیں لگتا ہے خود خدا نے کہا یا علی مدد بچھانا چھوڑ دے آدھا جانا چھوڑ دے اللہ جلالہ مولی سبجی مدد ہے شاید کربلا دا ذکر کر 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 کے انہاں شاید ہتنے سے مقایاں تے شاید گال کمپولیٹ ہو چکی ہے تے ہوڑا اکی ہو رکے کریں سن لاؤ جناب میں جواب دے ہوا کہ کربلا دا قد کتنے کربلا دی پلندی کتنے سے پوچھا تے میں شیر تیری چھولی چپا تے میں سلام کرانچا نشک 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 موسیقی 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 برادر زیبہ کار جنابے رزوان حیدر قیامت آف مقصود پر اور انتباد زاکرہ علی محمد کاری القصر جنابے نحید عباس جاگ آف لیہ انتباد جنابے زفر عباس امامی آف جنگ اور انتباد سید زعبے جنابے سید الطاف سن شاہ سے آف جہان پر اور محمد وعالی محمد بلانتر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مارکل ولیقالہ حجدہ صلواتوکا علیہ وعلیق فی حال اسحات وفی کل اسحات مجزاد الالانہار ولیم وحفرم وقائد وناصرون یا رب محمد وعال محمد نعرہ تقویر نعرہ رشالت نعرہ حیدئی حسینیت یریدیت اہل بید دشمن دلانت بطول دشمن دلانت بابا عزید بلند سبا محمد نعرہ بیدن حیوان بید آدی جمعہ رہی ہے یہ مسلمانہ بید آئی ہر کوئی پوش ہوئے حسین بڑا پوش ہوئے نانے آکے آہ حسین تا موہر تا چاہوا رو کیا دنانا تیری موہر تا نہیں اڈنا مرتجز جیزین شلال رونے پیار کر کے خرمائے نے حسین اجا مرتجز چھوٹا ہے رو کیا دنانا جو میرے دیکھتے بچ پر نہیں ملدانہ لے ہو تقاضے بھی شریعت اتھاک لینا جنہا بندر سبوت لے کہ ہون تک نہیں رونا اولاد علیہ بھی بساقت آئے نکل سے مام بینا سیدانی زکر کے بارش انہا ویست جملہ فرمایتے کو سوار کرینا پر نانے میں ایک حسرت پوری کرن لے سیدانی ماں کی من سے میں غیر شریعتا ہے کیڑی حسرت آئی پاک محمدی تطہیر اللہ گھر کھلے سیدان زہران دوازے چار کھڑے دو بھینہ بادشاہ حسین دیا ودی ماد سجے کل سونکھ بے علیوے کھڑا لے حسنے کھڑا لے نامے جا کے حسین میں چچے خادمزی نے سوار کی تہتا ہے دو چکر سہیر کرائیں ملتجے سے نانے چاہ کے نوازید مو چھومیں سیندان پر ایک گھر دی لائیے اتنے غیر سیدوں توڑی مدی سینے نانے نوازید پر چھومیں یہ فضا نے آوکہ ملتجے دیا وارگانہ دوستہ لے حدیتہی حظمت مصلاح میں آتا ویڑے چزہرہ پر اشترے ہیں بلو ہو رہی ہے یہ نا اس محصر میں کہ آئے چکیتے ہیں ماہ حسین دی تُوڑے پر اطراب دی ہوگے ماہ حسین دی تر اطراب دی ہوگے تیری اندھی اندھے پر دیاو انسے کیا زہرہ آتا اکمہ لکھ گریہ کھمہ ہزار گریہ کھام دائی واگا چکیا دیا آتا اکمہ ویڑے چزہرہ پر شرین دی ہے ہر بندے دی پر ساکھ ساہرہ نکل گئی ذکر ماحول اور موسم در محتاج نہیں یقیناً وکیلِ حقے جہرہ جیلوں موجود ہیں ماتمی ازاداروں جیڑا اطراز کردے ہوشیہ شبیاں بڑھیں گریہ کھم دیں آتا اکمہ لکھ سنجز اطول دی حویلیچ مقام کتنا ہے میری سین چاندر تطحیر دی جھولی بڑھائیے آکیش فضا جس جھولی ہے چھوپا اور جھوپا جبی میرے شوہر بھی مکشور سی لائے دائی جو پائے بطول جھولی ویدار کے اکھیں مرتجز کھا امیر بندہ جنیس جملے پہ آئے نہ نکلی ملتانہ نے دو لکھوں میں کھا دیش اکھان سامان دمی اکھے چانس کو ہوگئے نہ نظر کجھ نہیں آتا وہ نظر کر چھانی پڑی تاندی دی جتی دمتھر آکے طرح سوال کی چش بی بی اوہ حویلی نہیں اندچ ملے کا دپر دے تھائے ہار دن دے دی باس میں چھ بی بی اوہ دی چھیک آکھیں چادر ہو نہیں جب تلے تری مار کا دی جانا ہی آسا پینا دی چھیک پچھا رہی جو ترے شوہر دی جانا ہی بی بی اوہ دی چھیک آکھیں ہائیں سہیڑ ہیوان میں دی جتی دیتی ہے ایک حکم میں بی بی اوہ دی حکم اندر وستے اندر میں محمد دی بے موسوی جتی دی آجائی وستہ زمانہ تہر کیتا پیلی دو پہرے ہوسائے نوین ای سوار تائم کر آئیں یہ سہیڑ موتانا لی جو تسا لاؤنے سمجھے پیل سمجھے سہیڑ آدھیانا تکو لاؤں دکھتا ہے انام نتن انام اتنا آدھا دیتن تکو ماشا تک نہ بھولے جب میری تطہیر والی چاپ دارے چھ جو خامن دی لاج رکھیں تبات بھولے نہیں اکائے تھے جری دام و حرم دی گردہ چائیں نو لکھ درش لکھو دکھ سہرا چڑے سیں پہنا لہے سی امت اس خانہ میں نو لکھ درش میرے ذکھ میں غسائے نوکلہ لچھ بدل گئے موسام جنہ زائن کربل آئے جو میں ستانویں قدم تراہیار مفتح لگئے جو سوار لہے گئے سیدان تنا فیمانسن غیر سیدائی میں پڑھ درانندوں خودر دہر آدھ دواندی اپنی کشمت حسن امیرہی اتناویسے پر جنادہی شکر تیرائیں حسین اگر یہ بات پورا ایک پہاڑ جنادہ تیرائیں میں سوکہ پڑھائے تُسا سوکہ سنائے حسین ارکھائے بہار الانوار الالکھ دائے بارہ ہزار کمان توٹ پھئے بائی نیم جنہیں ازادار ماتمی ملے سے چائے بیچے فرد درد راکر مسائد پردہ پہندر زاکر الماک چار ہزار تیراندازہ دلیوائیس پردیر مائی پردائیں دوہزار تیرہ عشرہ محرم نیازوے گا دوہنیا کچھا جی میں چار ہزار تیرانداز پڑھائے ماسٹر سیدے اکثر سکری شکریوں میں لاہور دے بندے موجود ہو شنوٹھی کیا کیا ایسر جوام میں سیدہ میرے دادے دا مسائد نے لکا بہار الانوار چپارہ ہزار دے ویرت میں گئے جنا تیراندی بارش رکی تھی اور حیوان دی حفاؤں سناؤں تیراندی بارش آئے حسین اگر موڈب بنا کے آبا آجی بڑھن کے چٹر لائیں درے پہلے سجے پاس دے بار وقت قبے پاس دے بار موسیقی 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 درجات بھلن کرے اقواز تک پہلے لہ گئے آئے واپس آئے حسین رسر سجد جائی ایک وین ممبر بھائیوں نے حوالے کر چھوڑا اور میری امامہ پہنے سے یادیا تو ارے حشید جملے واپس آئے حسین رسر سجد جائی تسبیت وحید جاری آئی شبہان ربی العالی و بحمد ہی ہم ملتان دے ماتنیوں کل نر مولا حسین رسر سجد جائی حسین رسر جائی کرم زمین قدم چہتے تمہا رکھ چھوڑے رہے حسین فرمایا مرتبیر والوال امتحان میں دائی تو آگا رونگا تریا تو رونگا تریا ابراہیم رونگا تریا ربیعہ دی ناکت نہیں جتے ملتا ہوئے چا اللہ دار مادمی ہوگے امام ملکے بابا جی ہے قدم حیمان پچھاتے رکھیا جو حسین اکتے والوال آدھے اکبر دا بابا میں نے جو آدھے لگوانی تھے نبیعہ دی طاقت نہیں ہے آب تشاکی میں میں تری مات چاکر چکر اکتے والا آدھے آئے لاؤ آدھے رائشت میرے حسین اکتے والا مہا حسین دی پر درازی ہوئے علیہ دی ادھی ادھے رہے دور کریں اکبر دا بابا لوگ اچھے حیوال و فرمائی کیجئے یا کوئی نشمانی دے آدھا دارمات میں حسین دستال لہائیہ واردی کو جد رکھیے آدھے مولوکیوں میں جانی حسین ادھے کے یاد کرے سے شہادت میں دی پھریسی سبیت نو مڑے سیل آدھے مولوکیوں میں جانی حسین ادھے ہر سال دعوی دلی چڑھ سی فجردت اے میں کھوٹی دی 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 دلی وارد و فیشی دی گردت اے ملاد میں دی اوشی غلط دا اوشی آدھے مولوکی ہو ریشانی اندھے لے دھتی کارے پی سکھو بندہ نہ روئے اندھے منا بیس ماتوں جیل ہوئے تیرے گا محرم علی کم ارکام شبیدی لیار کر دے تیرے جلوسہ دنال پیدر کر دے تائیر گرسو اگر کو سیاد چھوی رہاوے امت کے تیوے بھر رکھیں سونے یا چاندی دے تیرہ سونہ چاندی نہیں پردہ اوکاوے میں پل رکھتا ہے علماء دے ساتھے قرآن رکھا ہے جنم بار بار اکس کو نشانی دے اس آئے لے اپنے بیسانی تو خور لے اوکاوے میں پل رکھتا ہے علماء دے ساتھے قرآن رکھتا ہے اوکاوی میں پل رکھتا ہے اوکاوی میں پل رکھتا ہے اوکاوی میں پل رکھتا ہے تیرہ ساتھے قرآن رکھتا ہے جنم باری اکس نے کریں تو خور لگا کریں اوکاوی میں پل رکھتا ہے اوکاوی میں پل رکھتا ہے اوکاوی میں پل رکھتا ہے عمد دہر آئیدی چچوہ گھر تو بھی ہوئید دلین دلی آئیے آدی امور دہر میرے بابیں لو کتے لہائی حسین دی دہر آئی حیوان نو لگ درہ چلے پاس دوڑے علا دارو حسین دی دی حیوان دے پچھے نہیں گئی اتے آئیے دیت میں نتیرہ کا سلطہ پہلے دی آئی آدی امی جانتے میں تو نمیلوے لیا علی دی دی امی جانتے میں جانتے میں تو نمیلوے لیا ایک روایت ہے روایتوں کیے بہت بڑے فکیر میں گریے آدی امی جانتے میں سمجھا دے روایت میں جانا روایت میں مجھے اخونی محافے جے سمجھا دے ماتمہ تم دا حق دا کرائے بہنی دی دلاشتے میں سبودی مجلے شروعے شہیدی برسیے ملتاں با نہیں بلکہ پھول ملک دا مجھ میں میرے طالے کے سوالے اس دلے راتے کوئی چار سال دا بھال میں بڑھتے آوے دین نہ ہوئے پوتر ہوئے شیعہ دا نہ ہوئے شریعہ دا ہوئے آکے زاکے مجھوال شیعہ دی مجھلے سے میں نو پاپا نو جو نیاندہ بہلا آنکارا نو حال تلوں پوتر بدھا مجھے لیدہ چندے آچہ دنگلان مصہ اید منکار بہا امی یا کچھا دیا میرد کیا دے پھٹے کو پاکا چھو دا محصہ ایل دی 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 دیتایا اکہ غرام دی ملاحری شفیدہ جہندہ سارے شفیدہ تینی امام نبی ایسال آئی ہر بندہ سار جماعتن کرے آریے یا شایے موسیقی موسیقی سریسو تغاو یا اللہ و یا محمد مصطفیٰ جنم جنم سے مریض ویرائے حیتر ہوں موسیقی 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 بولو بھئی اے ذکر کوئی بوسما دم ہوتا ہے موسیقی جنہاں مرونینی دونانا لگال کریں رکھیں اندھاری اندھاری اندھار مہتا ہے دارش اندھار مہتا ہے ذکر دموجزہ نہیں اللہ تبو وہ بہن تبیرادی میں نہ کریں کہ ذکر تاکہ یا مہتا کراسی نہیں جنگ ہو سی دباہ میں ناوسی ذکر ہو سی موسیقی تُسا ہوسا دباہ میں ناوسی ذکر ہو سی نراز تنینے چی گئے موسیقی میں ایک دفاہ بلا یہ بس میں پہلے اپنا آگئے میں آگئے جنگ ہو سی دباہ میں ناوسی ذکر نہیں کریں تھوڑے یا اللہ کو ذکر نہیں کروں ہوسی تُسا ہوسا دباہ میں ناوسو ذکر نہیں کروں کہ جیرا اولی دپر تھا دے میں دھما کے کریں ساں میں نے بلے بلے آلم دلے بلے زاکر شہید کریں ساں موسیقی ایسا ہوسی ایسا ہوسی تُسا ہوسا ہوسی تُسا ہی ہاتھ کھڑے نہ کروں ایسا ہوسی میں ہاتھ رکھتی آدھا ہوں ایسا ہوسی دھما کے کلے ساں مجلسہ نہ ہوسی دھما کے آلاں ناوسی میں دوہاں تا دیکھانے دلانے کتنے پاہوں شاہباش حمجر بھائی سبحان اللہ بھائی شاہباش بھائی شاہباش بھائی سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ بھائی ہوسی کیونکہ بھائیت بھائی جنم جنم سے بریجے بھی آئے حیدر ہوں اور دعا کرو کہ میرے دل کے ذرخم ٹھیک رہوں گے میں آخری سطر پر کے محمد چیر بابی میں ایک ساملے حد رسا ہوں بلند کی طرف ہوں جنم جنم سے جنم جنم سے بریجے ولائے ہیں اور دعا کرو کہ میرے دل کے ذرخم ٹھیک رہوں اللہ بھائی علی کے نام سے جن کی نماز باتل ہے میری نماز جناس میں ہو شریعتنا ہو شہر اللہ بھائی شاہر شام سالے مورکہ آج 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 بسم اللہ بھئی بسم اللہ بھئی بسم اللہ بھئی کمال بھئی کمال بھئی کمال ہی قدر پا ہاتھ اچھے آئے بری آئے بری میں ملاکنہ اللہ دی کسو مجھ جوڑو جاؤں اچھا جواب کال چھو اچھا میں انہوں گا ملانگے دیوانے مستانے پتن اچھا آیا سنبانوں پہ دھیر پیارے ہوئیں ھو آذر نے ہکر پا میں تو ہوا لی ملے نہ رہا تص tyres میری من ہوego جنم جنم سے مریضے بلا ہی حیدر کیشمیری ساہد جنم جنم سے مریضے بلا ہے حیدر دعا کرو کہ میری دل کے ذرم ٹھیک جنم علی کا نام سے جن کی نماز باطل ہے میرے نماز جنازہ میں وہ شریف نام مرہ تپتہ لگی جو علی کاؤں میں میرے پیر کو بتا سمجھے ہیں جن یامر کعبہ ہے شہادہ مسجد بندہ تا کو دربان مرمانی بھی منا دے منا دے حساب ہے چھے موہ دے مٹی آمانی بھی سوچ نہیں من مرمانی بھی بطول دے رچڑے دی مزارے تمام انبیاء جنی تعظیم کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ آدم مٹھا بدلی جنی تعظیم کر رہے ہیں تو وہ بی بھی تجول آدم یا بی بطول اپنی چاہتر دنار جنی جنی صاحب کر کے پیرے بھوا گئے ہیں وی جو گو علی آدم شہباز بھائی شہباز بھائی شہباز بھائی کمال ہو گیا بھی کمال ہو گیا بھی میں سارا ترازی ہے تمام موالیاں نے حضر کر آفتے زواری آل محمد منم خوبدار بڑا زرار بڑا بانی انہوں نے حب نیتا بھی دکھا آئی تبہ ان کا حب دوئی کوئی باتے ہیں یہ بحالہ سارا بیزار گراما سے بھی اتیا ہے ماری خیر ہمیشہ خیر ہوئے بھائی اچھو میرا دینا بھائی آج مولا علی اسلام نے پاک کمالا کسیدہ سمانگی ہماری ہماری ختمہ شکریہ نہیں کریں ہماری نیسک نیسک شکریہ 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 تیرا بیٹا ہاں تیرا بیٹا ہاں کلام پاک بھی جگہ تیری عظمت بتاتا ہے تیرے عظم رک لوگ کے رسے ہر ماں غلابی بھی تیرے عظم بھی جگہ تیری عظمت بھی جگہ تیری عظمت بتاتا ہے تیرے عظمت بتاتا ہے تیرے عظمت بتاتا ہے اچھا ممش میں اللہ کرنا ہدا را کھنا بھر بھولا فائد دری اچھا ممش میں اللہ کرنا ہدای بھالے بھولے دری اگر نا ہونچا نیا ہوں علی بھائی کھلی علی رہی کھلی دیرانا ہتا رہا سا جاؤ جا پھر سا گلنا بھولے دیرانا ممش میں سارے نالکنا دعائے پہن لیے جواز پہ دعا دگھن لیے ہی چادہ تو نیتا ہوں ہمیں علی بھالے سلام دی پاک مدی چان جناز حوالے کرنا ایسی اللہ علیہ وسلم 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 دھرے کی دیوارے گناتا ہے ہار ہولانگا کے ہار ہولانگا کے ساتھ میں منا رہا ہے دری دنجھر کا ہے دری دنجھر کا ہے دری چہتھنا رہا ہے دری ہار ہولانگا بنانا رہا ہے دری ماندی بھائی کہ ہزار میں انگی کروڑ میں کلور پچھا کرنا میرا مرشہ جب آؤ رو گئی بھائی کہ ہی رسومنے کی سیدھا پڑھو ادھاری رو گئی آسانی ادھاری رو گئی فلیلِ علی دی ادھاری ہوں چل گیا میں باب ایک مدعا پر نہیں باب ایک حکم دی مرتبیل کی دی بنا دور رچ ہویا میں بسم اللہ کران میں بسم اللہ کران انتصا حکم ہی تھا میں بسم اللہ کی تی آو بھئی میں آخری شہر پر لپی آتے جائے اینجی تیر تی وقت اینے بدارا اینجی نکمی علی علی کنیر لبی نبی کنیر زبان اپی جنا پولی جنی دکان تا بولی لکان تا بولی تشانی بی بھاپو بی تس اجی چنا پولی ستر پیش کرے لپی آخری ستر تہو جانتا بیا ہاں بھائی خدا نے کوئی کہا تھا جب وہاں مجھے دی بھائی جو کہ جنی کار وری سے سبان اپنیر سبان اپنیر آت بولنگا کے ساتھ رہاں بھائی جو کہا تھا آت بولنگا کے ساتھ حیدری یہاں چھتی ہے یہاں چھتی ہے؟ چھت چھتی ہے؟ ہی سفرسج گیانا کیا اینشانالہ تلاقتا ہے آج میں طریق کسیدھا ہی نہیں ہے باپر آگوں نے کانو دلیا کہ دا گاڑوں کا دفتہ ہے تو خیروں کو ہفتی بڑے میں گو طلس ہے جن تکاندی میں نے چاہ منام یا تو رام تکاندی تیکنی شد کچھ نہ بھی جیدہا ہی رو گئی باہول بان گئے مورتا میں پھر ساں تو آتا میں سوڑ ساں یہ جیدہ بندہ اچھے نہیں کنکی بیٹھے اوٹا تا نگتا اپنے سیدھے جنہیں گے اچھا گاہ دیئے لیے مجھے سبر گئے جنہیں گاہ جا فیس ہے جنہیں گاہ دیئے جنہیں گاہ جنہیں گاہ دیئے جنہیں گاہ جنہیں گاہ دیئے جنہیں گاہ دیئے اچھا دو گئے تمہیں اوکا سیدھا سنہیں گاہ دیئے آپ نے اوکی سلوه بانیا ہاں اچھا کہیں دیئے اچھا گاہ دیئے جنہیں گاہ دیئے چاہ Marlyہ دیئے جنہیں گاہ اس میں بیٹھے ایک دیئے دیئے موسیقی 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 یہ نہ پوتر نہ ہوئے تو بہتا ہوری خلافہ لئے جہتا ہر کواس پوڑی تو پوتر مانگ گھردے ایتا بڑیوں کی یادتے مزد گتھی بنجا کرماؤں کی بنجا قیامہ دوے لائے دو سیدادیاں ترپیم کتریاں دو سیدادیاں اتھائیں جیتاں اسرار دن مہا بھوکت بیٹھی ہے میرا مرشد باو سائی ایتری کے دنا دین بیبیاں بیبی ربا ایتری کے نال ہاتھیں چپک لیڈا سابر کے آدم جلو چھاپ سے بڑی گرمی میں سرگتی ہوئے تو ساتھ چھوک کر گئے جیڈا بیبیاں کے بڑی گرمی ہے بیبی ربا سمان بری چھاپ روکیاں دے میرا اللہ آج میں ہاتھ چھڑوے ایتری کے دنیاں تاہیاں میرا اللہ میرا اللہ جب چھاٹا میں دیا ایتری کے دن باو بھائی میں نامی میرا راہ میری زندگی ملکہ اللہ مان اللہ مان اور یاد رکھے کہ میں دھوکتا رکھ کے چھالے پاسے جب تُوشی میں صدقے تینے میں کرواؤں تینے میں چھاؤں جائوں دہتیں بی بی در روک پر وان کر گئے تُوشی تُوشی چھوکتا گیاں اینہا لِلہ اینہا الہی راجوں ہوں گھر کے روئے جت موت میرو آیا یاد رکھے جنہاں مرد ماروالی مرد مروالی غشو پہلے مرد پٹکا مماما پڑھ رہی رہی باتو گرسل دی میمین دے جہاں پہ مستور مرون جی مستور دی چاہدہ باتو گرسل دی میمین مرون جاہاں اے جملہ میں نے پڑھنا جلہ اپی اردی میں لگو سوچو دی سیدہ دی اپی پیربادی چاہدہ جلائی ایک قرآن لیکزہ میں لٹھانے دا دی اردی میں اپلی چاہدہ دی اردی میں دا دا چودکار گیا اللہ کلہ بیدا و اللہ گیرا روگیاں کھول جاہاں دا سکی olmدر ہوئے لا میں لگ نکوا در اشاہ سگار دی ما دی چاہ در دی اوڈٹا کیا پوپیاں دامان خوڑے دامان خوڑے سونا چاہدہ دی لائی جلد سر کھو دے آئے وہ پیگے دے موسیقی 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 موسیقا 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 بھائی ام سر کمال ہو گیا اگر دا بھائی کمال ہو لے بھائی اچھا بیسل اچھا چھے کے ملا پر اچھا لکھ دا پا دا سر وائنی بھائی اگلے نیتا ہے اچھا ہے ملے بچے دا گھنے دی کبھینا بینا آگے بہلے لوریاں چھوڑے دی بچے دے کتریں بارے کسی دا جو سر نے حلی لکھا ہے چھوڑے دی بہلے بھائی بڑی مہمانی اتنا رہ کے آخر دی میں جتنا پڑ چکا ہوں میری ساری مجھلس بھولو جائے یہ آنس میں بہت میں بھائی کیونکہ بہت اولارہ بہائیں محمود کورٹ بہت بڑا جرسہ آئی جاتی دے رام جھنیر دے جرسہ آئی ریوائی ہمیں پہت ہر زد ارد مارکن کیتا ہے ہر مکانی رونے دھوپا تے باہن لالی چھوک ہر رضا دار واطم کیتے ہیں میں بس نے کلا بہت بڑی روحانیتی ہر بندہ رونے میرے باہدے سید نجم حسن شاہ سے اپنے نوتک والے انہیں پارکے میں دھوپا تے باہن لالی دوائن کیتے ہیں میں سیدہ جتا باہد بلدی جا ہوا ہے بھولتائی میرے آنسوں ہنجوں نہیں سکھیا انہیں پرمائے میں گھڑی پہ کروں گا میں نامی اسگار دیمار 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 بکو یا بی بی ربابری ترکھوں دو سترہ اپاہ ہوئیے نہیں انہیں پرمائے تو پاکستان نے پڑھ دے میری ہے تو پاکستان دے ہر مومن کچھ سنو آگا ہے مدر کو گھلی کو بان کے آئے کرے مارو اللہ مانے میں کسی سترہ کے لیے فرمائے آبی میں دیر کے پانے درمی ہے اللہ بھلا کرے توالا جینہا ہے کھڑ چھوڑیے مائے کہ جبرا کیا فرمایا گا کفو نہیں چھوڑی مائے ست کے لیے مارو انہیں پہ آدھ رویے وہ روان بھی لو جیلے بندے درمہ ہوئی فرمائے ہاں ہاں مائے جو آرکال کے لیے کی دیگے فرمائے کفو نہیں چھوڑی رو رو کیا کہا مائے ست کے لیے مارو انہیں پہ آرکال کے لیے مارو رو رو کیا دی گئے مائے مانے پتر گھٹا ہی کہیں کہ وہ آرے مائے را سگیر گھٹا کیوں تو ہے وہ آرے مائے کیون فرمائے مائے کیونکہ مائے کیونکہ مائے کیونکہ مائے مائے کیونکہ مائے کیونکہ اے جاלל را سے بھائے مائے ہاں مائے روانیہ لگ مائے مائے رزا رو رہا کر آکے آمامہ میں پتر کو تاہی کر کے والے میں نے صغیق اٹھا کے اٹھنے والے تہرہ در بدل کو سر کیا ہوسن بادشاہت اونوال فاول گئی ہے میں سے ہوسن ficانے والے میں بتائم اٹھپا کہہ کے پیس پر کو سر بے جلور کچھ آگے.: انہیں دیئے بیٹھیں ہوں انہوں گاہر لوگاں مالوہ جب ایان دور مزبار کر کے آئیے ہوں انہوں میں ماشر دی برشیدے تسے مومنوں میں تبندہ ٹھائک ہونے اگر دو جمعہ رو درے میں نکا جوائے پھردہ میں بس ملا کر رہا سگار گول لینے میں رہ گئی آیا میری دو مدینے بھیلنے میں رہ گئی آیا مہری یہ ہونہ رو لے رہے ساڑا شہید مالا گئے ساڑا شہید کٹھا زندہ حسین پتہ روم والی جو مجود لیتی ہے وہ میں بس ملا کرا اس میں ایک مشیہ نصرے زبابہ سے یہ رب نسیح ہوتے ہائے نا کی دی کہ سمنا کیا دبیاں یہ دکی نہیں رہیے رو رو پیادی آئی اسید کہ سمنا کی دی ٹھلی پی ایک رو entrada ہاں تک روزنا دیلا امام ملوانی امام ملوانی سامنے مدرم عزیرت عمر خطیب آل محمد جناب زفر عباس امامی جنب تاکرسن اردباد سید رضاقری جناب سید الطاف سین شاہ سے آہ جہان پر اور اردباد بار المصحف مورک آل محمد جناب حالی ناصر عباس آہ نو تک روح تاکرسن الالی ملی سلو انتیس اپریل باسیسلہ شہادت شاہن شاہ کارمین جناب امام موسیٰ قازم علیہ السلام سلانہ مجلس اعزاء زیر اندازام مرکزی مہاتبی انجمن عصیر بغداد ملتان پارٹی جس میں اندر ہم آدی علیہ بہت جناب شوکت رضا شوکت آہ ملتان جناب سید جناب سید شیوال حیدر نکوی اور اندلاوہ ہور بوسر عزاگرین والماء اکرام تاکرسن شرکت فرما کے سوا بے جاناً حاصل کرے تو زیر اندر مبین خطیم جناب مولانا زخر عباس امامی آپ جھنگ اردوہ سید وزارد جناب سید حلطاف سید شاہ سید آہ جہان پورک اور اندباد بارم سید حاج ناصر عباس آہ ملتان بارم محمد وعالی محمد بلندہ سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نبر قلوب نابل حسین وزین اخلاق نابل حسین اللہم زد فی علم نابل حسین وطارق فی رزق نابل حسین اللہم زہوہ جناب حسین اللہم غفر صلوب نابل حسین اللہم تقبل منہ اعمال نابل حسین اللہم اجل امام زمان نابل حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد امام آل محمد وعجل فرج آل محمد عظیم عبادت کی قبولیت واسطے باواز بلند سرواد ہوئے اللہم اجازت دیجی صرف ذوق اللہ جناب دل کرنا چاہنا ہے مالک براپا اتشار رکھیں بڑا مقام ہے تُس آزاداران دا ازاداری کرامان دا ساکتی چھامان دا میں صرف ایک ریویر چھوٹی دیکھ پڑھ نہیں ہے مجلس کرامان سونان تے پڑھند سواب تے اس سواب تے اس سواب تے کیونکہ ایسے عظیم المرتبت شہید دیبرسی ہے جس کی قبر تکھلو کے اس واسطے نہیں اپنے آپ واسطے دعا کرنا نو دل کرنے دے مجلس کرامان مجلس کرامان مجلس کرامان کتاب کا نائم اور انتہائی قیمتی گا لیتا دمیشن عالم دین نے کتاب لے کہ غیر مسلم زہن سے خواب لکھیں اوہاں جی ایک غیر مسلم خواب اچھ مر گیا انہیں ایک خواب اچھ توجہ میں پاس ہے جہنم دے فرشتی اس نو غسیب کے جہنم لے جا رہے ہیں اچانک آواز ہے رک جاؤ اس غیر مسلم دا میں حسین دے کے احسان ہے میرے والد انسلام میں دے کیا آواز ہے شاہر رک جاؤ فائنہو حق کو نہ لگتا اس دا میں حسین دے کے احسان ہے یہ بھی رک گئے فرشتے بھی رک گئے کریم ایک اپنا کول آگے باوردان کا شاہر موڈ دہت رکھے عیسائی اللہ پس ویک کیا دن تینوں میرے ہوتے کیتو یا احسان بھول گیا ہے آجے تیری عزتی کا سامن میں تیری زیانتی پہی نباری کیتی ہے میں تیری احسان کیڑا کر لیا میں تیری احسان کیڑا کر لیا باچار برمیتنی آدوسی گروی دم ہو سامنی ہار دم ہینا ہی تیرا آپنا علاقہ ہی میرے حضار دار آپنے گھار کرامنی مجلس او سلامنا ہی سائی باہن ٹینٹ بسم اللہ جوانے مانے او سلامنا ہی سائی باہن ٹینٹ جس رس ہی بننی پر او دا کال چھوٹا ہی تیرا کال بلاندہ ہے جہ رسی بننی ہے او دا کال چھوٹا ہی تیرا بلاندہ ہے ٹینو ساکھے رسی بننی بندی ہے یا تیری کس ہمیں بادشاہ بندی ہے پر میں مجلس سنی کا کوئی رائی دو ہاں چاہتی ہے تیرا کے ہاں نالا کے قریمِ کربلا فرمائے کیے سمجھتا ہے جیڑا میں حسین دے عزاد آرہ تے چھاں بننی دا ہے او دا حسین دے انسان ہی کوئی نہیں رائی آپ آتا ہے میرا مالک ساکھا ہے حیدری زندگی ہوگا ہے میرا مالک ساکھا ہے حیدری میرا مالک ساکھا ہے صلوہ میرے انسان افہزائل کافی ہوگیا ہے کیونکہ میں انڈھیر نہیں پڑھنا پڑھنا ہوں ہاں 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 تڑیا تو اس پہ بزرگ فرمائے ہی میری موڑا کے نا کیا کیا سنجھتا ہے بہت شاہد فرمائے گیڑا میرے ازاد آرہ تے چھاں بننی دا ہے او دا حسین دے سانی کوئی نہیں مر پر سوچھا لئے یہ گلے کوئی غیر مسلم صرف رس ہی بننے چاہتا ہے اس لیجی مر جنہ دے کیونکہ اس دے ازاد آرہ تے چھاں پہ بڑھیں دا ہے جنہ دی اپنی بھینڈ دوپتیں کھلی رہی بسم اللہ شاہد انہوں نے کہا یہاں کرکے نہ دو میری سینڈاڑی پھوڑی بچائی قبول ہوئے برادر بزور شہید درجات بلاندام جنہ دی اپنی لاش ہی دوپتیں بھئی رہی اللہ اطبر میں بسم اللہ کہنا ہوں کہیں دھار کہہ جاتے فوت کی ہو جاوے ماتم کم از کم تریز ہڑے اس بھارہ لینو کھانا نہیں پکاونا پندہ لوگ پکا پکا کے دن دن جنہ دے گھر کا ضیعہ ہو گئی ہے انہ دے گھر فوت کی ہو گئی ہے لوگ پانی بھر دھار کے دن دن لوگ آکے کم کریں دن جنہ دن کم ہی نہ کرنا پڑے انہ دن کھانے ہی نہ پکاونا پڑے جو ایتا روم ہے جو مصروف ہے ملتان علیہ حضرت فر امامی سوال کہندہ ہے کیا بھئی رہی امتنو علید یدیانار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کیا بھئی رہی امتنو علید بادشاہ جو مانے علید بادشاہ جو مانے علید بادشاہ جو مانے مکتار بھی رامہ نکو ٹھیک بھئی ہے اوئی بھرام ملاز دے یہ نہیں کر گیا یہ لئے تیرے رو رو کے بھیا دیا تیرے جو اتنے نا ہے نا میں ایک بہن کرنا ہے تکیہ نہ جا کے بہن کرا ایک وقت تھا نوابے کا کلا اٹھتی بہن ملے نا یہ ہی تیرے مہندہ گڑا تشبیر ریکھنا نوابتانیہ بہنہ بھرامانی اللہ شاہد بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مہندہ بھی ریکھنا نا ہے مہندہ رو کے بھرامانی لیاں تیرے نال پوتر ہے میرے نال بھئینا تیرے نال مرہا ہے میرے نال پہرہ اوازم یہ فرق بہت تو اے نبی بچا ہی ستھیک مہدان اچھا میں حسین بچاوانا چھتری شاہرات میں تارین گربان گیا پہتر بادارات دو سو بی موڈ ہو رہا میں تارین گربان گیا شاہرات نے تو خیمری ہائی کر کے نباؤنے میں نے تو پہلے دن آدھر پڑھ گیا تفسیر دنال حسین دا سجدہ میرا دلے میں حسین دی عادی بھائیوال بھائیڈ دا او خطبہ پڑھا جیڑا خطبہ شام دی رچ جمیش دی بادار بابِ علید لہجج پڑھیا مر صرف انظام انہوں نے ناکہی روپ رہا ہے شام دی دیواران روپ رہی ہے اٹھا او خطبہ پڑھیا سو بھی جی ماحول ہے جی میرا مرشب سجان جو خطبہ سنکی چالی سال ہون روندے رہے اترا سفاتہ جار مزیدہ سمہیں کی بھیان کرنا دی بھیان کوئو کرنا جینا سین بابِ لہجج کیتا ہے دی سفاتہ جیاد ہے دمشق دفرگار اللہ درسول در مدیدہ سابنی دی ویلتہ ذمہ دارے دفرگاری مامی سہل کتنے ساعد شہر و زی ہاری صرف کیولا اسار دیکھتا دمشق دربانارے داخل ہوئے حسنی و لوگ دیتھیں مکانہ میں اچھتا دے عورتہ آورتہ نے فاخرہ لیباس عورتہ نے حد ہاں دے دھولگیاں چکائش آئے ایک بھر دیو سپاہ تو پھر لڑے صاحبی بچھے آج کیڑھتے ہیں ادھے گھرہ بکواس کر کے آدھے آجتا صاحبی عیدہ دہا دہا امیدارہ کرتا ہے آجتا صاحبی عیدہ دہا 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 بسم اللہ کناشاہ ابنا تو پھینکر یہ حال کر کے نہ نوے آجتا صاحبی عیدہ دہا دہا صاحبی کنیہ صاحبی بیک تکھڑ ہوکے ادھی آجتا پھوا کیا دہ میں مسلمانہ میں لے میں صحابی رسولہ اترہ سفر مسلمانہ دی کیا رید ہوں دی سید ماں کی دنیا ہے اس دن ہو تو بادل جملہ کوئی نہیں یہ پہ غیرت بنواز کا کیا تھا ساڑھے بادشاہ تھا باغی مری گیا وہ دیئے بھیر دیدیاں کہیں تو کہ ساڑھے بدا رہی ہیں اسا اپنی پتہ تھا جشن میں مرینے ہیں شریف وہ جب پوچھے آنا سو جو دور کو آماد آئیے جائیں احد بدلے لے رہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جائیں مطلب دل بدلے لے رہے ہیں انہیں اصحاب سے ایک دا کافلے دے کو لائے بمپارٹیز جاڑی کا سامنے کہیں تو انہیں سو بچیا جو یہ ہیں روندہ یہ ہے جگہ دیتا کر دھوک دیا ہی سا آخر جاک ایک معصومہ بچی تو بچیا سبچی تو سایدی بیوارس کاؤن ہو جنانو مارانا لے لکھان چھوڑا مانا لہا کوئی نہیں بسم اللہ بسم اللہ جنانو مارانا لے لکھان چھوڑا مانا لہا کوئی نہیں مجھے زمین اللہ پاس سویکھ کے میری مخلوم غادیہ جیئے نہیں جاندہ تو دور ٹوروان جہانمی پہ ہونا ہے آسمان اللہ پاس سویکھ کے بڑھ رہا صحابی آدھے بھیر اللہ کیا اللہ خاندان اجڑ گیا ہے جنہی دی چھوٹے بالانو جنہت جہنم کا پتہ ہے ایتنے تائیو جنہ اگر نیزہ چاہل دائی جس نے او سوار آئی جنہ ہر نبو وقت سوار ہوندھائی جس نیزہ تے حسین قرآن ہو لکڑ دائی اس کمینے وہ نیزہ میں سکوین کرنا دو بھیر ڈگری با نیزہ بلان کیتا اس ملتلوار بلان کیتا اس دعا منی پرشہ لگتا ہے بھیر دے سامنے وہ دے بھیرات ہے قاتل نہ آوے تجھے آوے تو بولے نہیں تجھے بولی فویت حسے نہیں تجھے حسی فویت اکدیم ہی ناکے میں اوہ بہادران جے اس کلڑی بہر دو بھیران ہمارے ہیں میں دعاین قربان کیا ملتان نہ لے ہو اس نیزہ بلان کیتا ہے ملتلوار پچھا بیک کے حس کے طرح جملیا کس انا صاحب و رمح طویل انا صاحب و سیف صفیل انا قاتل و دین الاسیل ادھا ترجمہ میں انہیں گرندران اب بھی غیران ہس کیا تھا اوہ بہادران جے اس کلوار دنال اس کلڑی بہر دو بھیران ہمارے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں صحیح نا خطبہ پڑھو انہیں گرندران جا کے آسے آلتے دونے میں خطبہ سنایا ہے نہیں اوہ خطبہ جس نال شام رو پہی آئی اوہ تا خطبہ جیڑی اممہ نیجادہ کر کے یلین جے باپ نال پھوڑا بولے دی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ شریفوں ادھا میں اوہ بہادران جے اس کلوار دنال اس کلڑی بہران دے بھیران ہمارے ہیں اس کے در سار لوک نزت چائی و دا جس لطریہ جولہ کے سنا انا قاتل و دین الاسیل میں اوہ بہادران جہدین نقابہ ڈھا چھوڑے بسم اللہ تاریخ آگی فزا فرد زفرت امباہدہ علی دی دا جگر ہٹ گیا اتھائیں ہوں کو جبا پڑیا سا میں جب پلپا سمو کر گئے بابا یہ حسین بھرادہ سجدہ بکھنا ہو تو میں کو جبا پڑھ دیا جنہ تیرہ رہ گیا یوں کو کمل بکر دیا فزا فرد زفرت امباہدہ کھٹا سا فیالی دی سمو پکت باکی اتھائیں جہرہ مو اچھا بین کر کے رونی ہے سمو کالت بے لہجہ دے ابیہا موڑ بے علی دے لہجہ جب لیے وین کر گیا دیئے کلیا ویلہ کا آنکھ بربادوں نے انا قاتلو مانا گاؤ فیلمہ دے جبریل آدھی آنکھ میں اونو ماری آئے جنہ تھولا جبریل بسم اللہ بسم اللہ آدھی فکر گنہیں دہار کہنو ناسا میں اونو ماری آئے جنہ تھولا جبریل بھلائی لائی ہے سینا دیا کھنا کاتلو مانے خودا مہرمی کائیل وائس رفیل سینا دیا میں اونو ماری آئے جنہ میکائیل وائس رفیل جرے نوکہ رائینا بھلائی سجاد سوزائے جسرے نیسے پریا جملہ فرمائے سجاد زمین دے جرب بسم اللہ بسم اللہ سینا دے جنہ کاتلو مانے تصالے کاتلے ہی عرشہ رف جلیل آدھی آدمی اوڈا کاتلہ جنہ دے کتلے لے اللہ دار شہر دار ملائک ترک دے رہی آئے نبور آمہ تنگید آئی اوہ ملتان آلی آمہ مردی کسانا اے دیفاد علی دیدی فرمائے کمینے آ چھے فکر کرنے دہار کہنو نسانا کاتلو محمد مصدرہ انا کاتلو علی مردی انا کاتلو فاطمہ دہار بی بی آدھی آگ میں محمد دہ کاتلہ میں علی دہ کاتلہ میں دہ توڑ دہ کاتلہ اسرے صحابی دیوار ڈال تکر گئی بی بی آدھی آگ دے خدا ہر کو جو حسدہ تو کیا رون ہے بسم اللہ 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنوات پڑھو ملکے بلا دواد اللہ حب سلی اللہ ماشاءاللہ خالص بجمہ جی اور بہت تکریم اللہ کیت ہوا بھائی یہ پاسلے کے یا رسول اللہ ملکے حیر علی حیر علی حیر علی زندہ زندہ زاکر کو بانی دی مرزی نال پڑھنا چاہیے جویں ٹائم میں جویں بانی آنکھیں ہوئے پڑھنا چاہیے کیولا صاحب پہ چندی ناپیشا صاحب میرے سامنے لاکھریں گواہ کہنے ایک کسیدہ پڑھو انہیں والتوارے سامنے پڑھے جویں پڑھے ہیں بہرحال جویں حکمیں میں دا امی لبی مندسلی پڑھنا جانا گھارے میرا حکمیں پروفیسر صاحب دا بیتو سامن کرواری الہ کسیدہ سنا وہ کسیدہ سنا کے نمائے چھوٹی منسل سلوات اکھاری سارے پڑھو رسول اللہ خالص بچ کے وے ہر کوئی امڈے اپنے لاکھنے کو سون کے ٹوڑھ گئے محلوبہ کو بستا رکھے سوڑی جی ہی مقدروں میں دال بولو ہاں جی ہی حیاتی ہو تسا نہ بولے تو والمائے پانچی کسیدے فرسان مسائبی فرسان ربائیں ہی فرائلی جی تساں مولپی ہوئے نہیں کسیدہ سڑا کے چھوٹی سلوات سارے پڑھو ملکے پڑھن بلکے جاو نعرہ تکبیر جاو نعرہ تکبیر یا رسول اللہ یا آہلے تساں سارے کو سنئے حیاتی ہم زندگی ہم خیبردہ میدان چالی دنہ نوادہ انتالی دنی خطا محارشہ خطا تساں تبیٹھے ہوئے سہی دنے اٹھے گئے ندیان نبی مون جاو یا والے قدرت یہ نا گبرا سجھنہ کیوں کھڑے میرے شیر کس آرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے آکے بانی مجلس حکومتی تعمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حبیبِ بودھانے حبیبِ بودھانے علیہ وسلم فتا کو کچھے پر پلایا سوے رہے سوے نبی عویدواری حیاتی ہے بہت مہربانی مجلس حکومتی حبیبِ بودھانے علیہ فتا کو یہ قیبار بودھانے سوے رہے سوے رہے ہے تو بھاگے ہمی میں بہال آگئی ہے کلمس کل آیا سوے رہے کوئی دیر میں دی یہ ہاتھ سلامت رہے یہ ہاتھ میں مہدار نہ ہوئے آئے رری بسم اللہ بسم اللہ شیعہ نبی خیبرت پہنچے نبی عویدواری سلطان محرادا استقبال کی ایک اچھا کوئی نبی پہ اکھڑے بھی آتمت دلاغ کے علا کرے یا علی ممرونہ آئے آئے لہی آس سعی براد نبی آدھے لہی آدھے لہی آدھا سنگھ علی زین تجھ کو ایک اوڑی آدھے اطلاق آدھے دعا تکر پہلے خیبر مفتہ کیسی ہیں آئے آئے جنہ نبی بار بار فرمائے لہی آدھے پیر لہردہ ارادہ کی تے یا نبی آدھے سلطان دیکھ کے فردہ آئے پہلے پہلے اترنا ہے نہیں ہے خدا رمیہ کا پیام آگیا آئے اٹھے مہمبہ یہ دیکھے زمانہ امام آیا کبھی میں حلی کو گلے اب لگایا موسیقا چین میں دے قرار میں دے حسین زندگی سما چین میں دے قرار میں دے حسین زندگی سما چین میں دے قرار میں دے ملکت مزور کری جیوے جگہ دے چین میں دے قرار میں دے حسین زندگی سما دے دے یہ ہے بے مقینا موسیقی اس کیسے دے حسین زندگی سما چین میں دے چین میں دے چین میں دے چین میں دے رہاں علیہ ناء صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضر ہیں یا بامر مجبوری غیر حاضر ہیں انہوں نے نیک حاجات مضوف اور معافی جیتے ہیں میرے اللہ مومن مجسور اس کی والدہ مریضہ ہے بطول لی تقلیق فرصت کا شکاہ آتا ہے اللہ سارے آمین رکھے بجت خدا امام زمن مجلد الرحیم اللہ بطول لی تقلیق فرصت کا شکاہ آمین رکھے بجت خدا بطول لی تقلیق فرصت کا شکاہ آمین رکھے بجت خدا بطول لی تقلیق فرصت کا شکاہ آمین رکھے بجت خدا بطول لی تقلیق فرصت کا شکاہ آمین رکھے بجت خدا موسیقی فرصت کا شکاہ آمین رکھے بجت خدا موسیقی فرصت کا شکاہ آمین رکھے بجت خدا موسیقی فرصت کا شکاہ موسیقی فرصت کا شکاہ آمین رکھے بجت خدا موسیقی فرصت کا شکاہ گھڑتی گیا اس کو مگر زاکر گھڑتے گیا تو یہ سلوات تر لیتا ہے کوشش کرو مطور کی پڑتا 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 ہے اینا الامنا بودل وصی علاماتم وقوبتم ولا جبار ولا جبار ولا جبار اکواری عوام نہیں آئے یہ تک میکہتونک پڑھنا ہے یہ تک دوسرہ این نہیں کرے سونا زبان احلا علا جبہ علا جبہ علا جبہ علا جبہ علا جبہ اور ح legitimate احلا حسنی مجھے علا جبہ موسیقی موسیقی ساتھ رسائے ہنائے لامنہ بغدر وزی علامتن مطوبتن علاج بہا علاج بہا عزد بہار مل لم یو علیہ فی المریہ حیدر ام باب بسم اللہ الرحمن الرحیم ممات ولم یارف امام الزمانی ماتمیتتال جاہلیات سلوات ایسی سلوات پڑھو چودہ جو جاہویں اینا بلندہ وقت جو جو جاہویں ایسے مزاجی دیرمی علاج بہتشنی لینین تو انہوں ہر لحاظ محضوظ فرمیشن اکو بات فقط اس واسطے کہ باروان فرمین دے جڑا چوی گھنٹن دے اندر ایک دفعہ میرا ذکر نسکی تا صادق کجن بیو ہکو لفظ کے سائیاں دیں شان میں آمیں اگر امام زمن دی نالین دست کا جو رزق کھانے میں تو سیدن دی عزت دست کا مالک زبان دیتی ہے وہ کوشش کریں پھر نہ حلا ہیں زبان حلا کے تائید پڑھا محضوظ فرمین اللہ اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ علی ونی اللہ بھی پڑے سادہ نوکر بھی سرواوے تے آخے میں شیعہ بھی ہاں تے چمی گھنٹن دے اندر دوار سے ایک دفعہ آدھا یا امام زمن ملتانہ دہا موتکہ دہا دہا دیہا دیچہ دہا مسجد دیچ امام بار غاویچ گھر بیچ یعنی کہیں شیعہ سننی بھائیو چوی گھنٹن دے اندر ایک دفعہ زنگی روی بار میں امام دہا تذکرہ کردہا کبھلا سنی نا چھیندہا قلو نفس زیقت الموت موت آگئیے مر گئے دفعہ ہو گئے مسئلہ اتھائی اسے شہر کبر دے ہوتے لوگ آمن دروت فاتحہ پڑھ کے مخلوق چلی جانے دن گزر دے رہے سال گزر گئے صدیوں بیٹ گئے ہیں ہونجڑہ سیر علیہ سیوت کی دو نہیں اٹھو ہوسکی میں ہون چہرے پڑھ سا یقین کریں میرے شیعہ سننی بھائیو مر گیا دفعہ ہو گیا فاتحہ پڑھیں دے رہے دعائی وہیندی اور ریہا قرآن پاک دی تلاوت ہون دی رہی باروہ بھی افرمید ہے جنہا میری آمد تیسی میں دا ظہور ہو سی علی و علی اللہ دی اضان مکسی جس سے جھا آتے فرشتے آسین وہ کو کبری اٹھا کے آسین تکو گھننا نہیں ہے اگر تو انتظار کریں داوے آج باروہ تہلی انتظار موسیقی موسیقی